اسلام علیکم دوستوں، ویلکم ٹو مائی چینل ناویلز پوائنٹ، آج میں آپ کے لیے ایک بہت مزیدار ناویل لے کر آیا ہوں، چلے ناویل سٹارٹ کرتے ہیں، ناویل، دل دھڑکن اور تم، رائٹر، خدیجہ شجا، مکمل اردو ناویل، میرن اور تاج حویلی کے بائنباب میں بیٹھی بارش کا اپوگ لطفتہ رہی تھی، باپ دادا کی بیش بہادولت اور راسائشوں کی کمینہ تھی، برسات سے مطلق پکوان سجیتہور وہ بہت انج ایکر رہی تھی، تاج تمہیں پتا ہے تمہارا رشتہ آیا ہے، تاج کی گوری رنگت سرخی میں بدل گی، تمہیں کیسے پتا، آپ باجان تو ہاں کرنے ہی والے ہی امی بیگم بھی راضی ہیں، میرن نے مزید بتایا، ہم سہ پوچھے بگیر وہ کیسے رشتہ تے کر سکتے ہیں، اب کیبڑی وہ نہوت سے بولی، لو بھلا حویلی والے کا پوچھتے ہیں کر کے دکھاتے ہیں، ویسے تم فکر نہ کرو لڑکا بہت خوبصورت ہے سب سے بڑھ کر پڑ، ہاں لکھا ہے، زمینداری نہیں کرتا شہر میں کوئی بزنیس کرتا ہے، میرن نے مزید تفصیل گوشو گزاری، اچھا تمہیں بڑی خبر ہے، تاج نے اپنی ستواناک سکیری، ہاں ایک بات اور آپ باجان جلد ہی یہ فیصلہ کر لیں گے، اب تم ان کا، رے وغیرہ کے چکر میں مت پڑنا حیثیت میں بھی ہمارے برابر ہیں، لیکن جب تک ہم خود جانچ پڑھتال نہیں کر لیں گے ہاں نہیں کریں گے، تاج کی بات پر میرن زور سے ہنس پڑی، یہ جو تمہاری ہم کریں گے ہم نہیں چاہتے یہ سب دھری کی دھری رہ جائے گی اب آجی تو تیان باجوں کی آواز سے بتائیں گے کہ ہم پیادیس صدھار رہے ہیں، میرن نے تاج کا لبولجہ اپنایا تو تاج حصے سے بلخاتی وہاں سے چلی گی، تاج اور میرن نے گاؤں کے قریبی اسکول سے میڈل پاس کرنے کے بعد گاؤں پار کر کے گورمنٹ اسکول سے میٹرک کیا تھا، دونوں بہنیں تعلیم سے لگاؤ رکھتی تھی تو چودری ہیدر علی نے بیٹیوں کو ان کے شوق کی وجہ سے انٹر تک پڑھنے کی اجازت دے گاؤں سے تگوڑی، دور شہر کی حد میں گورمنٹ کولیج سے دونوں بہنوں نے انٹر تک پڑھا پردے لگی گاڑی میں نقاب کر کے جاتی تھی، اب انٹر کے بعد گھر میں فارغ تھی، حیدر علی جلد از جلد دونوں بیٹیاں بیعہ دینا چاہتے تھے، شاہ جہان سے ان کی پرانی دوستی تھی، ان کے بیٹے زیب عالم کے ساتھ تاج کا رشتہ تے کر دیا گیا تھا، ساری حویلی خوابناک حد تک سجی تھی آج منگنی کی رسم تھی، مگر تاج کا موڈ سخت آف تھا، میرن ہمیں ہر صورت لڑکے کی جلکدار، کھا دو ورنہ ہم سب کے سامنے منگنی سے انکار کر دیں گے، تاج نے اپنے غرور اور زام میں کچھ منفرد سالب غلجہ اپنایا تھا، جو قابل اعتراض بھی نہیں تھا، بلکہ امی بیگم کہتی ہیں کہ جیسا سوچ لو جیسا چاہ لو رب ویسا ہی نوازتا ہے، میرن تاج کا انداز دیکھ کر گھبر آگی، اور بڑے حال میں جہاں اپنی والدہ اور دیگر گھر والوں کے ساتھ زیب عالم بی راج مجمان تھے، اوپر کی منزل پر جاتی سیلیوں میں کھلی کھل کی سب نظارہ دکھا رہی تھے، تھی، وہ تاج کا ہاتھ پکڑ کر ادھر لے آئی جہاں سے تاج نے اپنے ہونے والے شوہر کو تادیر تک دیکھا، وہ ہر زاویے سے ہر لحاظ سے انہیں اچھا لگا، وہ دل تھام کر رہ گئیں اور گنغسی واپس چلی پڑیں، ہاں بولو کیسے لگے دولہ راجہ، میرن کے سوال پر تاج کھلے دل سے مسکرائی، ہاں ہمیں اچھے لگے، تاج تاج نے خوبصورت مسکراہت کے ساتھ تسلیم کیا، شکر ہے ابا جی کی عزت بچی، تاج نے غصے سے میرن کی طرف دیکھا، تاج بڑی سہج سہج کے تیار ہونے لگی، شاپنگ پنک شرارہ جو تاج کے سسرال والے لائے تھے اور تاج کے شین شان سونے کا سیدھ، تاج نے بال بال موتی پروئے، وہ خوبصورت ملکہ دیکھائی دینے لگی، بڑوں نے دونوں کو اپنے ہاتھوں سے انگوٹیاں پہنائی، زے، یبالم کے دل کی دھڑکن تبتھل پتھل ہوگی ج جب اس شہزادیوں جیسی حسینہ کو دیکھا جو سفید شرارہ سوٹ میں تھی باریک نگینوں والی جیوری پہنے سنہری بال چمکتی روشن آنکھیں، زے بالم ہارنے لگے، دل کو بڑی مشکل سے، مینا کر انگوٹھی پہنی، اب تو وہ تاج دار کے ہو چکے تھے، تاج بھی حسن میں لا جواب تھی، مگر اس کے انداز میں کچھ ایسا تھا جو طبیعت پربھاری تھا، پھر زیافت کا وقت ہوا سب نے کھانا انجوائے گیا، رات دیر تک فنکشن جیم، اری رہ تاج اپنے شہزادے کو کناکھیوں سے دیکھتی رہتی نگاہیں ملتے ہی نگاہوں کا زاویہ بدل لیتی، مہمان جا چکے تھے، رات کا وستخہ جب نیند کی شدید خماری تھی تاج ایک ایک کر کے اپنا زیور اتار رہی تھی، نوکران یہ رخصانہ ان کے ناسک پیروں سے سنڈل جدہ کر رہی تھی، اور رزیہ ان کے بالوں سے پھول اور موٹی اتار رہی تھی، کسی کسی وقت ان کے لبوں سے سی کی آواز آتی تو وہ اور زیادہ سہولت سے آراشی سامان ات تھی، رزیہ نے ان کے چہرے کا مساج کیا اور میک اپ صاف کر دیا، بی بی جی آج تو آپ کو بہت خوش ہونا چاہیے آپ جلد ہی پر آئی ہو جائیں گی، رخصانہ نے خاموشی کا تلسم توڑا، تاج نے لمبی پلکیں اٹھا کر رخصانہ کی طرف دیکھا وہ اپنے اند، ار کے جذبات بڑی خوبصورتی سے سمیٹ کے رکھنے کی عادی تھی، ہاں ہم بہت خوش ہی مگر بہت رات گزرگی ہے تھک گئے ہیں، یہ کہہ کر وہ بات روم کی طرف چلی گی، رزیہ اور رخصانہ جلدی سے اس کا سامان سمیٹنے لگیں، تاج بی، بی کتنی خوش نصیب ہیں کتنا اچھا سسرال پایا ہے کاسیٹ سونے کے کتنے لباس اور کتنی چیز لائے ہیں، ہاں رزیہ یہ بہت نصیبوں کی باتیں ہیں جن کے باپ دادا اتنی امیرت امارت والے ہوں وہاں کسی چیز کی کمی نہیں ہوتی، تم دیکھو ہم جو کچھ ہیں حویلی والوں کی بدولت ہیں ہمارے رشتہ داروں میں ہماری کتنی گھٹائی گری ہے نا، ہاں یہ تو تم ٹھ دی ہوگی، تم لوگ جاؤ، تاج اپنے مخصوص انداز میں بولی، بی بی جی کسی چیز کی ضرورت تو نہیں، تاج نے چہرے کو دائیں بائیں ہلا کر انکار کیا تو دونوں نوکرانیاں چلی گی، چودری حیدر علی اور رمی بیگم بہت خوش نظر آرہے تھے، ہماری تاج اور زیبہ لمچند سورج کی جوڑی لگ رہے تھے، حیدر صاحب میں بہت خوش انگھرانا خاندان سب کچھ بہت اچھا ہے، رکھ رکھا اٹھنا بیٹھنا سب کچھ ہماری شین ش بیگم ہم نے ہمیشہ اپنی بچیوں سے محبت کیے کبھی ان کو بوجھنا، یہ سمجھا ان کی ہر خواہش پوری کی ہے شکر ہے رب کا جس نے میری عزت رکھی اب جلدی ہی تاریخ بھی تے کر لیں گے، دوسری طرف زیب آلم کا سکون تہوہ بالا ہو چکا تھا، چاندنی کی طرح چمکتی میرے ان کی آنکھوں کے آگے سے ہٹ ہی نہیں رہی تھی، وہ تاج کو سوچنا چاہتے تو چھم کر کے میرے اپنا نچل لہراتی ان کے سامنے آ جاتی، مندنی کے بعد خوش ہونے کی بج جائے اداس نظر آنے لگے، کیا بات ہے بیٹا خوش نہیں ہو، اممہ جی نے انہیں آ لیا، بڑی دقت سے مسکرائے، خوش ہون اممہ جان آپ کے مولج رہی ہیں، ایسے ہی تو اداس نہیں ہوتے تم میں بھلا سمجھتی نہیں کیا، زیب آلم کو پتا چلا کہ زندگی میں ایکٹنگ کی کیا حیثیت ہے اور پھر تو بن کر رہنا پڑنے لگا، علیف، سین پری وشکی وجہ سے دل سے مجبور ہو کر حویلی کے پی ٹی سی ایل پر فون کر دیا، ہیلو کون ہے جی کس سے بات کرنی ہے، بڑا مانی خیز انداز تھا مگر کوئی نوکرانی تھی، زیب آلم کی بھاری آواز آئی، تاج گھر پر ہی تو بات کروائیں، تب ہی میرے پاس آئی، رخصانہ کس کا فون ہے اور رخصانہ کی پوری بتی سی باہر تھی، وہ جی وہ زیب صاحب جی کا فون ہے، میرے نے رخصانہ سے فون لے لیا زیب بھائی اسلام والیکم آپ کی ہونے والی سالی بات کر رہی ہوں کہیے کیسے مزاج ہیں، بڑا زومانی بولی، دوسری طرف زیب کے دل کی کلی کھل گی، ٹھیک ہیں سالی صاحبہ، مگر آپ سے ناراض ہیں، کیوں کس وجہ سے ناراض ہیں، میرے کا دل لرزہ، اسی لیے کہ آج ہماری منگنی کو آ، تھا دن ہو گئے ہیں اور آپ نے ایک فون کر کے ہمارا حال تک نہ پوچھا، اچھا آپ آٹھ دنوں میں اتنے اداس ہو گئے تھے ہمیں کیا پتا تھا، میرے ہنستے ہوئے بولی تاج سے بات کریں گے، نہیں وہ پتا نہیں کیا سمجھیں بس آپ ہمارا سلام کہہ دیں اتنا ہی کافی ہے، بھلا تاج سے بات کرنے کا کس کافر کا دل کر رہا تھا، تاج تمہارے ان کا فون آیا تھا، تاج نے دنی گردن کو ذرا سا خم دیا، میرے ساتھ بات چیت ہوئی حال احوال پوچھ رہے تھے، میں نے کہا تھا تاج سے بات کرواؤں تو کہنے لگے کہیں ان کو برا نہ لگ جائے بس ہماری طرف سے سلام کہہ دیں تاج مسکرائی دل کے تار گن گنا گے، تو انہوں نے کاغذ غلم لے کر دل کی باتیں درج کر دیں اور ساتھ ہیرے کی رسٹ وچ پیک کی، میرے ہمارا ایک کام کرو گی، پہلے میں نے تمہارے کاموں کو کب انکار کیا ہے، میرے نے فٹ جواب دیا، اچھا یہ دیکھو یہ خط ہے اور یہ گفت، تم زیب عالم کو پہنچا دو گی، اگر کسی نوکرانی کے ہاتھ پہن چاؤں تو وہ ہماری رازدار بن جائے گی، میں خود ان کو فون کر کے بلہ لنگی اور تمہارا گفت اور خط دے دوں گ میرے نے اپنی معصومیت سے تاج کو سمجھایا، تاج ہنس پڑی، تین کیوں میرے، میرے نے فون کر کے زیب عالم کو عطلہ، این پہنچائی کہ آپ کو گفت دینا ہے اور تاج نے آپ کو خط بھی لکھا ہے، زیب عالم لام کے نزدیک ندی پر انتظار کر رہے تھے تھوڑی دیر میں میرے آگی، زیب کا دل خوشی سے دھڑک دھڑک گیا، سلام عرض ہے یہ لیجے آپ کا گفت اور تاج کا خط، زیب نے دونوں چیزیں میرے کے ہاتھ سیلیں اس کی انگلیوں کا لمس ان کے اندر گرمہت پیدا کر گیا، اچھا یہ بتائیں آپ کیا کرتی ہیں، یہی دعا کرتی ہوں کہ تاج آپی کی جلدی سے شادی ہو اور ہمارا نمبر آ جائے، بہت جلدی ہے شادی کی، جانے زیب کی اونکھوں میں کیا تھا میرے گھبرائی گی، آپ، آپ نے گفت تو کھول کے دیکھا ہی نہیں، دیکھ لیں گے اب گفت تو ہمارے پاس ہی ہے پر آپ چلی جائیں گی، زیب عالم کی نظروں سے گھبراتے ہوئے میرے نے واقسی کا قصد کیا، اچھا میں جا رہی ہوں، پھر کب آو گی، جب تاج بھیجیں گی، ہلکے پیلے لباس میں میرن سرسوں کا پھول ہی تو لگ رہی تھی، وہ واقسی کے لیے ملگی اور زیب عالم اسے دور تک جاتے دیکھت، یہ رہے، انہیں میرن سے محبت ہوگی تھی اور وہ دل کے ہاتھوں مجبور ہو رہے تھے، میرن اور خیز کلی انہیں بری طرح بھاگی تھی تاج تو کہیں تھی ہی نہیں مگر بظاہر تاج کے ساتھ بندن بند رہا تھا تو کیا کرتے، ایک سوال تھا بہت مشکل بہت ہی رازہ کرنے والا، تاج بہت خوش تھی کہ میر بہت دری ہوئی تھی، زیب عالم کی انکھوں میں کوئی اور ہی پیغام تھا یا پھر اس کی غلط فہمی تھی، وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی، تاج اپنے خط کا انتظار کرنے لگی، دو دن بعد زیب عالم کا فون آ گیا، رخصانہ نے میرا بی بی کو بتایا میرا نے فون سنا، والیکم اسلام، زیب بھائی تاج سے بات کرواں، چھوٹٹے ہی پوچھا لیا، زیب عالم دل محسوس کر رہ گئے، نہیں ہم نے ان کے لیے خط لکھا ہے اور گفٹ بھی لیا ہے، کیا ہمارا خط اور گفٹ آپ ان تک نہیں پہنچائیں گی، کیا میں آپ دونوں کی ڈاکیا ہوں، زیب نے جاندار قہقہہ لگایا، میرا کا دل دھک سے رہ گیا، ان کے قہقہے میں ایسا کیا تھا میں کیوں اتنی افسردہ ہو رہی ہوں، میرا کا ننسہ دل مٹھی میں آیا ہوا تھا، دوسری طرف زیب عالم خط لکھتے وقت بس میرا کی جگہ تاج کا نام لکھتے اور سارارومی نس کاغذ پر قلم کے ذریعے تحریر کر دیتے، تاج اپنے بارے میں ایسی خوبصورت شوخ تحریر پڑھتی تو ساتھ دوسری آسمان پر سفر کر رہی ہوتی، میرا کو زیادہ وقت اپنے پاس رکھتی وہ کیسے لگ رہے تھے کپڑے پہنے تھے کس بیتابی سے ہمارا خط پڑھاوا ہو گیا، میرا اب بزرد تھی کہ تم فون پر بات کر لیا کرو میں یہ سلسلہ زیادہ وقت تک جاری نہیں رکھ سکتی، مگر اس کی جان سے پیاری بہن تاج کی بیتابی اور بے چینی دیر کے قابل ہوتی وہ پھر سے اس کاف، یہ خاطر چلی جاتی مگر زیب عالم کی آنکھوں میں دیکھنا بہت مشکل ہوتا ج رہا تھا اور بہت وقت ضائع کے بغیر آخر کار زیب نے میرے کا ہاتھ پکڑ کر اپنے سینے پر رکھ دیا میرے دل کی دھڑکن سنو یہ تمہاری لے پیدھڑ کتا ہے یہ تمہیں جھونڈتا ہے میرے میں تم سے محبت کرتا ہوں اول دن سے میرے دل میں تم ہو تاج کہیں نہیں ہے اور میرے پریشان حال ان کا موں دیکھتی رہی جو وہ سمجھ رہی تھی وہ سچ تھا زیب عالم نے دل نکال کر اس کی ہتھیلی پر رکھ دیا تھا وہ خود بھی جیسے لٹی لٹی سے واپس آئی ت وہ آگی تھی مگر اس کی روح زیب عالم کے پاس رہی تھی شاید اسے محبت کہتے ہیں مجھے زیب عالم سے محبت ہوگی ہے اور اور تاج اس کے دم آغ کی رہی فٹنے کو تھی کہ یہ وہ کس راستے پر چل پڑی ہے راستہ جیسے خود ہی ہموار ہوتا چلا گیا میرے زیب عالم کے کشادہ سینے سے جا لگی وہ ہارگی تھی کانسو زیب عالم کی شرط کو بھی گو تہت ہے میرے تمہا را کوئی قصور نہیں یہ ہمارے قسمت ہے ہمارا نصیب منگنی کے دن ہی میرا دل تم پر آ دیا تھا میں نے اپنے آپ کو بہت سمجھایا مگر سبے کار رہا زیب عالم نے انگلیوں کے پوروں سے میرے کے انسو صاف کیے کیا تم غم مینہ رہی ہو نہیں زیب مجھے تاج کا خیال آ رہا ہے تاج کے ساتھ میں کیسے اتنا بڑا دھوکہ کر سکتی ہوں میرے نے اپنی افسردہ نگاہوں سے زیب عالم کو دیکھا اس میں دھوکہ فریق کچھ نہیں ہے جب دو فریق ایک دوسرے کتہ دل سے چاہنا لگیں تو یہاں دھوکہ فریق کہاں سے آ گیا میں بہت جلد امہ اور باب مجھے تاج سے شادی نہیں کر سکتا میری چاہت تم ہو آج بھی اور صدیوں بعد بھی مجھے تاج سے نہیں تم سے شادی کرنی ہے میم یرہ نے سسکی بھری اور زیب عالم کے ہاتھ سے اہستہ سے اپنا ہاتھ چھڑا اور واپس چلی گی واپسی پر یہ شکر ہوا کہ تاج اپنی سہلی کے گھرگی ہوئی تھی ورنہ میرے کی روئی آنکھیں اور اس کے سوال اور میرے کی بیبسی سلسلہ طویل ہونے لگا میرہ فون پر باتیں کرنے لگی زیب عالم کی گھمبیر آواز اور اس کی محبت بھری جذبے لٹاٹی باتیں پھر ملاقاتیں اور طویل ملاقاتیں راہ رسم بہت بڑھنے لگے تو زیب عالم تاریخ لینے کے لیے بیتاب نظر آنے لگے دوسری طرف تاج محبت کی لمبی لمبی پہنگیں بڑھانے لگیں صرف خطو کتابت تک محدود محبت تھی اور میرہ سب کچھ بھول کر اپنی محبت کے پودے کی آبیاری کرنے لگی میرہ کا خوب بننا سنوبرنا اور ہفتے میم یا دو بار سلیوں کے گھر جانا اور تا دیر تک واپس آنا امی بیگم مات تھی وہ فورا جانچ پڑتال میں لگ گی جلد ہی رخصانہ نے منوان ساری خبر دے دی امی بیگم کا صدمے سے برا حال تھا انہوں نے میرہ پر باہر جانے کی پابندی لگا دی میرہ سارا سارا دن کمرے میں بیٹھی سسکتی رہتی اور جب ایک دن فون کی گھنٹی سننے پر میرہ فون کی طرف لپک کر دی دوسری طرف زبالم بول رہے تھے آواز کی بیتابی اور بے قراری تھی میرہ روپڑی میرہ تم کہاں ہو میں پتا نہیں کیسے وقت گزار رہا ہوں بس میں نے فیصلہ کر لیا ہے میں آج ہی اور فون روتی ہوئی میرہ سے حیدر علی نے پکڑ لیا امہ اور اببہ جی سے بات کرتا ہوں مجھے تاج سے نہیں میرہ سے شادی کرنی یہ میرہ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں بلاوجہ میں اپنی محبت کو کھو نہیں سکتا حیدر علی نے لال چہرے اور دعا ہوتی آنکھوں کے ساتھ میرہ پر ایک نظر ڈالی اور تیزی سے اپنے کمرے میں چلے گئے آسیا تمہیں کچھ ہوش ہے تمہاری بیٹیاں کیا کرتی پھر رہی ہیں اب آجی کی آواز میرہ تک پہنچی وہ خوف سے اپنے کمرے میں بند ہوگی زیب آلم تاج سے نہیں میرہ سے شادی کرنا چاہتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کی راہ رسم بڑھ دو چشمیہیں چکے ہیں اور تمہاری بیٹی سوگ مینہ رہی ہے میں یہ برادشت نہیں کر سکتا کسی صورت تاج کی شادی نہیں کروں گا میرہ کو زیب آلم کے ساتھ تین کپڑوں میں رخصت کروں گا وہ گستاخی اور دھوکہ دہی کا انجام دیکھے گی سین اری عمر اس لڑکی کا مونگ نہیں دیکھوں گا ساری بات زیب آلم سے تیکروں کے چند لوگ جمعہ کے روز لائے اور میرہ سے سادگی سے نکاح کر کے لے جائے میں میرہ کا وجود مزید اس گھر میں برداشت نہیں کر سکتا حیدر علی گر جدار آواز میں بولے اس وقت ان کا غصہ آسمان کو چھو رہا تھا تاج اپنے ماں باپ کے اس فیصلے پر حیران ششدر تھی اسی دوران کی خبر جب تاج کے پہنچی تو بھی بلبلہ اٹھی امی بیگم اگر ہماری شادی زیب آلم سے نہیں کاف غنی تھی تو منگنی کا ڈھون کیوں رچایا تھا تاج کا چیخ چیخ کر اس کا گلہ خوشک ہونے لگا خوش میں آپ تاج میری بات سنو امی بیگم نے سختی سے تاج کو کندوں سے ہلایا تاج اپنی ماں کا چہرہ دیکھنے لگی تاج تمہار یہ بہن نے تمہارے قسمت پر نقب لگائی ہے زیب آلم اور میران شادی کرنا چاہتے ہیں تمہارے اببا جی نے خود فون پر زیب آلم کی ساری گفتگو سنی ہے اور رخصانہ چشم دیدہ گوا ہے جب تم زیب آلم کے دل چلی ہی نہیں ہو تو تمہیں بیار کے کل تمہاری زندگی برباد کریں تاج پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی روتے ہوئے میران کے کمرے میں گی اپنے آنسو ساف کیے ہتھیلیاں میران کی طرف کر دیں میران ان آنسوں کی تمہیں قیمت ادا کرنی پڑے گی کی ونکہ تم نے شک خون مارا ہے ہم پر وار کیا ہے ہمیں دھوکہ دیا فریب اور چال بازی سے زیب آلم ہم سے چھین لیا یاد رکھنا یہ تاجدار حیدر کا قول ہے تم ہمیشہ ترپوگی ہمیشہ تم کبھی سکون نہیں پاؤگی اور جمعے کے دن میران دلہن بنی آنسوں کے طرفے کے ساتھ چند مہمانوں کی موجودگی میں زیب آلم کے ساتھ اس کے گھر سے رخصت ہوگی حیدر علی اپنے کمرے میں نیم اندیرہ کے اچیر پر بیٹھے کسی گہری سوچ میں منہمت تھے جب ان کی بیگم آسیا ڈرتے ڈرتے کمرے میں آئیں کمرے کی خاموشی اور نیم اندیرے نے انہیں گھبرا دیا وہ آہستہ آہستہ چلتے ہوئے اپنے سرتاج کے پاس آ کر بیٹھ گئی انسوں تواتور سے آنکھوں سے جاری تھے کچھ دیر پہلے ہی تو آپ نے لخت جگر کو رخصت کیا تھا اور وہ بھی بہت بڑے نازک ماحول میں رخصتی ہوئی تھی شاہ زیب عالم کی ماں کا موڑ سارا وقت خراب رہا انہیں کسی صورت بھی جیسے میرہ قبول نہیں تھی مگر اپنے بیٹے کے آگے مجبور بے بست تھی آسیا مت روئے آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہم نے یونہی ایک فون کال سن کر فیصلہ کر لیا ہے ہمیں گزشتہ دو ہفتوں سے خبر مل چکی تھی میرہ اور زیب عالم کی ملاقاتوں سے ہم باخبر تھے ہمارے مزارے نے ہمیں خوب باخبر کر دیا تھا ہم تو پہلے ہی فیصلہ کر چکے تھے ہماری بیٹی اتنی بے ایمان ہوگی ایسا تو وہم وغمان میں نہیں تھا ہم میرہ کی رخصتی پر رنجیدہ نہیں ہیں تاج کے دل پر لگنے والی چوٹ پر اخصردہ اور پریشان ہیں تاج کے ساتھ تھا سخت نائنصافی اور ظلم ہے اور وقت ظلم کا حساب ہمیشہ برابر کر دیتا ہے آسیا چیخ پڑھیں ایسے مت کہیں تاج اور میرہ دونوں ہماری بیٹیاں ہیں آپ اتنا فرق کریں گے میں نے سوچا نہیں تھا آسیا یہ میں نہیں کہہ رہا وقت کہہ رہا ہے زمانہ کہہ رہا ہے کس کس کی زبان پکڑو گی بہتر ہے حقیقت کو تسلیم کر لو اور شکر کرو ہماری عزت بچگی اب تاج کے لیے جلد ہی کوئی اچھا رشتہ تلاش کرو اور اسے بھی رخصت کرو تاکہ وہ اس غم اور تکلیف سے جلدی باہر آئے آسیا عجیب سے درد سے دو چار تھا زیب عالم میرہ کو پا کر بہت خوش تھے باؤنگ زمین پر نہیں ٹک رہے تھے میرہ کا عجیب حال تھا بہت خوش اور بہت غمگین تھی اتنی جلدی اس طرح نکاح اور رخصتی کے لیے وہ بلکل بھی ذہنی طور پر تیار نہیں تھی وہ تو ہے ہی بڑی بیکل تھی اسے شادی شادی کی طرح سے لگ ہی نہیں رہی تھی میرہ کی ذہنی حالت بہت خراب تھی ایک وقت بھی ایسا نہیں تھا کہ وہ اپنے آنسوں پر قابو پا لیا تھی زیب عالم نے میرہ کو تسلیہ دے اپنی محبت کا بہت یقین دلایا مگر میرہ کنٹرول سے باہر تھی یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے تاج کا دل تور کر میں کیسے خوش رہ سکوں گی میرہ ہچکیوں کے دوران بسط نہ ہی کہہ پائی زیب عالم نے اسے نیند کی گولیا گولی دے کر سلا دیا تھا کچھ بھی وہ میرہ کی ذہنی حالت ابھی بہتر نہیں ہوگا ابھی تو گھر والوں کا رویہ بھی اتنا اچھا ثابت نہیں ہوگا میں میرہ کو کاغان لے جاؤ نون غنہ گا کچھ دن وہاں رہ کر اس کی طبیعت سنبھال جائے گی پھر وہ گھر والوں کو فیز بھی کر پائے گی انہیں سوچوں میں گرے زیب عالم نے انگ میں چلے گئے تاج اپنی بربادی کا ماتم کرتے کرتے نڑھال ہو چکی تھی میرہ کی بے ایم انہی کسی صورت حضم نہیں ہو رہی تھی اور زیب عالم کی بے وفائی اتنے پیار بھرے خط زیب عالم کے موں پر مارنگی کی یہ سب کیا تھا مگر پتھر کا سمجھ کر خط لکھتے تھے میرہ کی محبت میں اتنے پاگل ہو گئے تھے اتنی مگ رور اتنی نازک سی تاج بکھر کر رہ گی کوئی اسے سمیٹنے والا نہیں تھا اس نے اپنے کمرے کے سارے پردے گرا دیئے تھے شام سے لے کر صبح فجر کی نماز پڑھ کرتا اج اپنے بستر پر آئیں صبح ایک گہری سوچ سوچتے ہوئے ہوگی اوہ لے دن دو پہر بارہ بجے ان کے کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی اس کی آنکھ کھلی امی بیگم اسے جگانے آئے تھیں امی بیگم کیا یہ اتنا آسان ہے کہ کل میری جگہ میرہ زیب عالم کے ساتھ رخصت کر دی گی اور اگلے دن چلتے سورج کے ساتھ ہم سب کچھ بھول جائیں امی بیگم زیب عالم مجھے جھوٹے خط لکھتا رہا مجھے جھوٹی محبت کے دلہ سے دیتا رہا ہے میری سری بہن میرا مزاقر آتی رہی امی بیگم میں توتہیات کبھی بھی کچھ بھی نہیں بھولوں گی تاج غصے میں پھنکارنے لگی اس کے دل میں کیسی آد لگی ہے امی بیگم سمجھ سکتی تھی مگر وہ یہ بھول جانتے تھیں کہ یہ تاج ہے جو کبھی کسی کو ذرا سی چوچرن سے بھی بہت مشکل سے بخشتی تھی تاج میری طرف دیکھو تاج نے ان کی طرف روخ مورا تاج میں جانتی ہم تم کس دکھ اور کرب سے گزر رہی ہو لیکن کیا دنیا والوں کو یہ سب دکھاؤ گی تاج سے جلدی سے اپنے آنسو صاف کیے امی بیگم ہمارے آنسووں کی گواہی اس کمرے کی دیواروں کے علاوہ کوئی نہیں دے گا آپ چلیں ہم ناشتے کے لیے باہر آتے ہیں میرا جتنی کمزور دل تھی تاج اتنی ہی مضبوط دل تھی تاج پوری حویلی میں ملازماؤں سے کام کروا رہی تھی جبکہ دھر کے سب نوکر ان کے چہرے سے کوہ یہ کہانی پڑھنا چاہتے تھے مگر وہاں تو ایک حرف شکایت نظر نہیں آتا تھا نورم مائی تاج باعواز بلند نورم مائی کو بلانے لگیں تاج نورم مائی کو میراں کے ساتھ ریج دیا گیا ہے اب وہ اسی کے ساتھ رہے گی امی بیگم نے تاج کو بتایا تاج کے ماتھے پر غصے کی لکیریں اگری اور مدوم ہوگی امی بیگم میراں کا کمرہ بند کروا دیں اور اس گھر میں جہاں جہاں میراں کی چیزیں ہیں وہ اٹھوا کے ساتھور میں رکھوا دیں میں اس سے منسلک کوئی چیز یہاں وہاں نظر نہ آئے نفرت اور غصے سے اس کا چہرہ لال سخ ہو گیا امی بیگم نے میراں کا جھولا اس کی پسند کے پودے اور اس کے بیٹھنے کی مخصوص جگہوں پر سے سوفے مورے سبھی ہٹا دیے میر آنکہ کمرہ بند کروا کر تالہ ڈال دیا تاکہ تاج کو اپنا غم کچھ کم لگے چودری حیدر کے پرانے دوست جمال شاہ اچانک ان سے ملنے گھر آئے گئے حیدر علی کے لیے حیرانگی کی بات تھی بہت سالوں بعد جمال شاہ ان کے گھر آئے تھے جمال شاہ تمہارا کیسے دل کیا کہ تم اپنے یار سے ملنے آو اتنا مشکل سوال کر کے مجھے مشکل میں ڈالنے کی ضرورت نہیں بس یوں نہیں تم سے ملنے کو دل چاہا تو تمہارے گھر آ گیا بھاوی کہاں ہیں بچے کدھر ہیں دو بیٹیاں ہیں ایک ہم نے بیادی ہے اور ایک ابھی غیر شادی شدہ ہے بیٹا ہمارا پڑھائی کے سلسلے میں لندن میں مقیم ہے اچھا اگر میں کبھی تم سے ملنے نہیں آیا تو تم نے بھی کبھی ضرورت محسوس نہیں کی کہ اپنے یار سے مل لیتے زندگی کے سفر نے اتنا محور کر دیا کہ ہوش ہی نہیں رہا جمال شاہ بہت دیر تک اپنے دوست کے پاس بیٹھے رہے اپنے دونوں بیٹوں کی مصروفیات بتاتے رہے اور کچھ تاج کے لیے اپنا ارادہ بھی ظاہر کر گئے حیدر علی دلی طور پر خوش تھے ان کا دوست میدی پور گانگ میں نمبردار تھا اور بہت بڑا زمین دار آدمی ہونے کے ساتھ ساتھ ایک خوبی یہ کہ بیٹوں کو عالی تعلیم دلوائی تھی اسد شاہ ان کا بڑا بیٹا تھا ایک دو دفع آگی ملاقات کے بعد کچھ حتمی بات کرنے کا وعدہ دے کر جمال شاہ واپس چلے گئے میرن دو دن تو ہواس باختہ ہی رہی اور اپنے کمرے ہی میں رہی ساس ننت کوئی بھی اسے ملنے اس کے کمرے میں نہیں آئیں میرن سمجھ گی تھی کہ وہ نا پسندیدہ ہستی بنگی تھی زیب آلم اسے لے کر پہاڑی مقام پر آگے ماں باپ تاج اور اس کا بھائی زین جسے کی وہ لادو رانی تھی اسے ٹوپ کر یاد آ رہے تھے وہ اپنے گھر سے پہلی بار جدہ ہوئی تھی سردی اپنے جوبن پر تھی میرن نے اپنے گرد شال لپیٹ لی تھی خوش پتے سڑک پر یہاں وہاں بکھرے پڑے تھے اسے اپنا آپ اتنا ارزم محسوس ہوا کے جیسے وہ بھی انہیں خوش کرتے پھرتے پتوں کی مانند ہو زیب آلم اس کی بہت دلجوئی کر رہے تھے مگر کسی کسی وقت اسے لگتا جیسے اس نے محبت نہیں کی بلکہ دونوں بہن زیب آلم کی دی ہوئی بربادی کی نظر ہو گئی ہوں لیکن اب اس کا نصیب زیب آلم کے ساتھ ہی لکھا جا چکا تھا اسے نصیب کا لکھا قبول کرنا تھا میرن نے اپنے آپ کو بہت سمجھایا آخر کار آٹھ دس دن میں وہ کسی حد تک حققت کو قبول کر پائی تھی زیب آلم کی محبت میں کوئی کمی نہیں تھی وہ تو جیسے مہین کے دیوانے تھے مہین کی ایک آفر وہ کراحلی تھٹے میرن کو تو ان سے بھی اپنا آپ چھپانا پڑ جاتا میرن انگیتھی کے پاس بیٹھی لکڑیوں میں جلتی آگ کو بڑے غور سے دیکھ رہی تھی جس طرح لکڑیاں چٹک کر راکھ ہو رہی تھی میں ایک کو لگتا اسی طرح اس کا وجود بھی رہا کھو رہا ہو زیب آلم اس کے بہت قریب آ کر بیٹھ گئے میرن اپنے پلوں میں ان کے سانسوں کی گرمی کو محسوس کر سکتی تھی میرن تم سب کچھ بھول جاؤ بس تم میری سنگت کو یاد رکھا کرو سب کچھ حالات اور وقت پر چھو دو حقیقت یہی ہے کہ میں اور تم قریب ہیں ایک خوبصورت بندن میں بند گئے ہیں یہی یاد رکھو باقی سب بھول جاؤ زیب آلم نے دھیرے سے میرن کا ہاتھ پکڑا کیا میری محبت پر تمہیں کوئی شک ہے میرن نے آنسو برساتی آنکھوں سے زیب آلم کو دیکھا سچ ہی تو تھا کہ زیب آلم ہی تو ہی جو اس کے زخم پر مرہم لگاتے ہیں وہ اغداس بیکران سین کے سینے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی زیب آلم کا دل لہو لہو ہونے لگا میرن پلیز اپنے آپ کو سنبھالو میں تمہیں روتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا پلیز میری خاطر میرن نے اپنے آنسو صاف کیے چلو آج ہم باہر ریسٹورانٹ میں دینر کریں گے تم تیار ہو جاؤ زیب آلم نے مسکراتے ہوئے میرن سے کہا زیب آلم آپ کو پتا ہے ابباجان نے مجھے حویلی آنے سے منع کر دیا ہے ہاں مجھے پتا ہے مگر وقت بہت بڑا مرہم ہے اللہ ضرور کوئی راستہ نکالے گا تم اس طرح کے تفکرات اپنے ذہن سے نکال دو تاج مجھے کبھی معاف نہیں کرے گی میرن کی انکھی دوبارہ نم ہونے لگی تھی تاجگی معاف کر دے گی مگر ایک وقت چاہیے وقت کو گزر جانے دو بس تمہر غم اور فکر سے آزاد ہو جاؤ اپنے محبوب شوہر کو دیکھو جو تمہاری ایک مسکراہت کو ترس گیا ہے میرن کے چہرے پر شرم کی سرخی دوڑ گی زیب آلم اور میرن پورے دو مہینے وہیں پہاڑی مقام پر مقیم رہے میرن بھی ان کی اپنایت اور چاہت کے آگے ہار گی وہ وقتی طور پر اپنے سارے غم بھول گی تھی جمال شاہو رے حیدر علی کی ملاقاتیں بڑھنے لگیں اصد شاہو کو تاج اچھی لگی تھی اس کی ذات کی تمکینت غرور سے بھرالب و لجا اور تاج کی حسین صورت ان کا دل لے ڈو بھی انہوں نے بہت جلدی اپنے والدین کو اپنے دل کی بات بتا تھی حیدر علی ہم سے ایک نیا رشتہ جوڑ لو میرا بیٹا اصد شاہو سے اپنا بیٹا بنا لو اور تاج کو ہماری بیٹی بنا دو میرا کو رخصت کی یہ مہینہ بھی نہیں ہوا تھا کہ تاج کا بہت اچھے خاندان سے رشتہ موصول ہو رہا تھا حیدر علی خوش تھے جمال شاہ مجھے تم سے اور تمہارے خاندان سے بڑھ کر کچھ بھی آگے نہیں تو ٹھیک ہے چھوٹی سی کوئی رسم کر لیتے ہیں اور اسی مارچ کے پہلے ہفتے میں تاریخ تیکر لیتے ہیں ٹھیک ہے تم رسم کی تیاری کرو رسم کے دن ہی تاریخ تیکر لیں گے آسیہ بہت خوش تھی جب انہوں نے تاج کو خبر سنائی تو وہ ٹس سے مسنا ہوئی تاج میں آپ سے پوچھ رہی ہم آپ کو اس رشتے پر کوئی اعتراض تو نہیں اگر زیب عالم کا نام نہیں تو کسی کا نام بھی ہمارے نام کے ساتھ لکھنے ہمیں کوئی اعتراض نہیں تاج زیب عالم کا نام لینا بند کر دو جب ماضی بن گیا ہے وہ تو اسے ماضی ہی بنا کر ماضی کی کتاب بند کر دو ورنہ حال کی زندگی میں بے حال ہو جاؤ گی چھوڑی امی بیگم آپ اور ربا جان بلہ جج کہاں کر دیجئے ہمیں کوئی اعتراض نہیں تاج نے بھاری پتھر سینے پر رکھا تھا اور حویلی میں رسم کی تیارییں یوں شروع ہوئیں جیسے کسی شادی کا انتظام ہونے لگا ہو حویلی کے بلند واؤ بالا درو دیوار کو بتیوں سے سجایا گیا برتے کمکنوں سے حویلی کی رونق بڑھ لی حویلی کے نوکر چاکر بھی بہت خوش مطمئن کام کرتے نظر آتے آسیہ نے اپنے سسرال اور میکے سے سب بزرگوں کو بلایا تھا اور پھر جمال شاہ اپنے خاندان کے ہمراہ آگئے اور بڑی خوشیوں کے ساتھ رسم کا وقت آگیا تو اصد شاہ نے بڑی بیبا کی سے اظہار کر دیا کہ تاج کو خود انبوتھی پہنائیں گے جسے حیدر نے باخوشے پھبول کر لیا اصد نے نازک سی موم یہ امبلی میں انبوتھی پہنائی اور بھر پور نظروں سے تاج کا چہرہ دیکھنے لگے وہ انہیں شہزادی لگ رہی تھی حویلی میں مبارک سلامت کا شور گنجنے لگا اصد شاہ کی موم بہنے واری صدقے تھی اور اسی دوران مارچ کے پہ حلے ہفتے ہی شادی کی تاریخ کا اعلان ہو گیا مہمانوں میں میران کی غیر موجودگی کو بری طرح محسوس کیا گیا مگر بات زدام نہیں ہوئی کیونکہ اتنا وقت ہی نہیں تھا باپی دن پر لگا کر اُلگے حیدر علی نے سنار گھر پر بلوا لیا تھا تاج نے ایک کا تلائی زیور پسند کر لیے تھے مزید خاندانی ہیروں کے دو سیٹ امی بیگم نے تاج کو دیے تھے ایک سیٹ میران کا تھا اور ایک تاج کا تاج دونوں سیٹ اپنے آگے رکھ کر سوچ میں پڑ گی اور پھا رے دونوں سیٹ اٹھا کر اپنے پاس رکھ لیے مہنگے ترین لباس آرڈر پر بنوائے گئے شہر کی بہترین بیوٹیشن کا انتظام کیا گیا جس نے خوبصورت تاج کو سونے کی گڑیا ہی بنا ڈالا تاج شہزادیوں کی سیان بان لیے اپنے ہمس فر کے ساتھ رخصت ہونے لگی تو سب لڑکیوں کو کمرے سے باہر جانے کا حکم ملا حیدر علی اور راسیہ بیگم اس کے کمرے میں آئے حیدر علی اپنی بیٹی سے مخاطب ہوئے تاج بیٹی ہمیں سب ادراک ہے کہ چند دن پہلے تمہارے دل واؤ دار ماغ پر کیسا سانحہ گزار مگر اب آپ نیا سفر تے کرنے جا رہی ہیں اپنے شوہر کی عزت کیجئے گا اور پرانی سب باتوں کو بھول جائے گا اور اپنے سوسر عالمیوں رہنا کہ والدین کی عزت پر حرف نہ آئے ہمیں آپ سے اچھی علیف میدیں وابستہ ہیں ہمیں یقین ہے کہ آپ ہماری امیدوں پر ضرور پورا ہوتیں گی آپ ایک سمجھدار اور بہادر لڑکی ہیں جی اببہ جی آپ کبھی پریشان نہیں ہوں گے میں آپ کا سر ہمیشہ فخ سے بلند ہی رکھوں گی تاج کی مضبوط آواز کمرے میں گونجی تھی شاہ باشا تاج حیدر علی نے بیٹی کو سینے سے لگایا اور رخصت کر دیا اسد شاہ کے ساتھ وہ رخصت ہو کر ایک حویلی سے نکل کر دوسری حویلی میں آگئی میرہ اور زیب آلم گاؤں واپس آگے مگر کاف سینے ان کا خیر مقدم نہ کیا کسی نے میرہ کو عزت نہ دی وہ اپنے کمرے میں آگئی رات کا وقت تھا زیب آلم کچن کی طرف بڑھے نورمائی وہیں موجود تھی نورمائی کھانا ہمارے کمرے میں پہنچا دیں اور باقی گھر والے کہاں ہیں زیب میاں رات کے دو بج رہے ہیں سب اپنے کمروں میں سو رہے ہیں میں تو آپ لوگوں کا انتظار کر رہی تھی صبح تڑ کے آپ کا ٹیلی فون آیا تھا زیب آلم سر حضاتے اپنے کمرے کی طرف آگئے میرہ ہاتھ موہ دو کر فرش بیٹھی تھی نورمائی کھانا لائی تو میرہ اسی کا موہ دیکھتی رہ گی بڑے دنوں بعد کوئی شناسہ چہرہ دیکھنے کو جو ملا تھا نورمائی اسے بہت بڑا سہارا محسوس ہوئی میرہ آہستہ آہستہ کھانا کھانے لگی میرہ یہاں تمہیں کوئی بھی خوش آمدید نہیں کہے گا تمہیں اپنی جگہ خود بنانی ہوگی گھر والے تمہیں قبول نہیں کر پائے مگر تم حمد نہیں ہاروگی میں تمہارے ساتھ ہوں کوئی بھی بات مجھ سے چھپانے کی ضرورت نہ یہ حالات اور وقت کی بے رحمی کا اندازہ مجھے ہے آپ کی محبت آپ کا ساتھ ہے تو سب کچھ میں ہنس کر قبول کرلوں گی آپ پریشان نہ ہوں ہمارا اٹھایا ہوا قدم کس نویت کا ہے میں اچھی طرح جانتی ہوں وہ مسکرائے بہت اچھا مجھے تم سے یہی امید تھی تاج نے اپنی زندگی پورے کم پر اماز سے شروع کی تھی مگر میرہ کی دھوکہ دہی اور زیبالم کی بے وفائی وہ کبھی نہیں بھول پائے گی تاج کے دل میں میرہ اور زیبالم کے لیے انتقام کیا داہستہ آہستہ بھڑکتی رہتی جسے وہ تھپک تھپک کر سلا دیتی وہ وقت کا انتظار کر رہی تھی تاج اپنے اندر بہت کچھ سمانے کی صلاحیت رکھتی تھی اسد شاہ کے فرشتوں کو بھی پتا نہیں تھا تاج کے دل میں کیا ہے انہیں یہ تاج تک پوری رسائی تھی مگر تاج کے ذہن تک کی رسائی نہیں ہو سکتی تھی تاج نے ان کو ایسی مطمئن زندگی دی ہوئی تھی کہ وہ آج کل اپنے آپ کو ہونگ میں اڑتا ہوا محسوس کرتے پھر گھر بھر تاج پر نسار تھا تاج کی ساس اور ننط تاج کے واری صدقے تھی نوکرانیاں تاج کے آگے پیچھے رہنی اسد شاہ من پسند بیوی پا کر خوش تھے تاج اب شرم کو بالائے تاق رکھ کر کمرے سے باہر آ جاتے ساس کے ساتھ بیٹھ کر گفتگو کرتی وہ گھر کے ماحول کو سمجھ رہی تھی اپنے گھر اور اس گھر تک کے سفر میں کوئی خاص دشواری نظر نہیں آ رہی تھی مگر مراد شاہ کی نظریں انہیں پریشان کرتی تھی تاج کوئی ان بہول گھورے کے جیسے ان کا حق ہو تاج اکثر ان کو نظر انداز کر دیتی تاج بھاوی آیا اممہ جی نے بلایا ہے آج آپ نے میٹھے میں ہاتھ ڈالنا ہے رسم ہے وہ پوری کر دیجئے تاج اپنا انچل درست کرتے ہوئے مسکرائی دیبہ تاج بھاوی کا ہاتھ پکڑے سبھاؤ سے رہداری سے چلتی نیچے آ رہی تھی تو مراد شاہ راستے میں آ گئے تاج کی سجدہج دیکھ کر مراد شاہ کا دل مٹھی میں آ دیا ماشاء اللہ ہماری بھاوی نہ نویلی دلہن ہر کسی کے دل میں اترتی جا رہی ہیں تاج کے حسین چہرے پر خودبہ خود سختی آ گئی دیبہ ہنس ہنس کے بے حال ہونے لگی بھاوی صاحبہ کبھی محسوس مت کیجئے گا یہ ہمارے مراد بھائی ایسے ہی ہیں نٹکھٹ ان کی عادت ہے شگوفے چھوڑنے کی مراد تاج کی جیل جیسی آنکھوں میں غور سے دیکھنے لگا ایک بات ہم بتا دیں ہماری بھاوی ہنستی ہیں ان کی آنکھیں نہیں ہنستی تاج کو شدید غصہ آیا مگر ظاہر نہیں ہونے دیا ہم آپ سے پھر کبھی بات کریں گے چلو دیبہ نیچے چلتے ہیں مراد شاہ کا شاتر ذہن بہت کچھ چانچ رہا تھا میران کے ساتھ مائی نورا آئی تھی بس وہی اس کے ساتھ ساتھ رہتی اسے انچ نیچ بتاتی رہتی سوسرال رہنے کے دل جیتنے کے رموس واقاف بتاتی رہتی میران اپنی طرف سے اچھا کرنے کی کوشش کرتی رہتی مگر میران کا رنگ کسی پر چلتے نظر نہیں آ رہا تھا اممہ جی آپ مجھے معاف کر دیں ایک دن حمد کر کے میران اپنی ساس کے قدموں میں آ کر بیٹھ گئی اممہ جی میرے پاس کہنے کو کچھ نہیں ہے میم یا صرف آپ سے معافی مانگ سکتی ہم مجھے معاف کر دیں میران روتے ہوئے معافی کی طلبگار بنی ہوئی تھی میران مجھ سے کبھی یہ توقع نہ رکھنا تم نے ہمارے خاندان میں ہماری ناک نیچی کرو دی ہے زیب عالم کے سر سے تمہاری محبت کا بھوت اترے تو میں سیدھے سبھاؤ اس کی شادی کروا دوں گی انچاہی بہو ہو تم میرے بیٹے کو فانس لیا ہے تم نے تم نے ماں باپ کی لاج نہ رکھی تو میرے خاندان کی لاج کہاں رکھ سکو گی شاجہان تو تم ہیں دیکھنا نہیں چاہتے وہ شدید غصہ ہیں تم بہت اچھی بن کر سمجھتی ہو ہمیں جید لوگی نہیں میرے بی بی ابھی تم نے وقت کو بڑھتا نہیں ہے تم جو کر گزری ہو وہ بھلانے کے لائک نہیں ہے ہم اپنے بیٹے کے ہاتھوں مجبور ہیں اسی لیے تم اس گھر میں موجود ہو بہتر ہوگا اپنے پورشن تک محدود رہا کرو یوں سامنے آ کر میرا سینہ جلانے کی ضرورت نہیں امہ جی نے میرے کے ہاتھوں کے نیچے سے اپنے میدی لگے پاؤں کھینچے اور چلی گئیں میرے کو اپنا آپ ہونگ میں مولق محسوس ہوا تھا یعنی میں کبھی اس خاندان میں عزت نہیں پاؤں گی یہ شادی میرے لیے رسوئی اور زلط بنی رہے گی الہی میں کیسے جی پاؤں گی اور زیبالم کی شادی کرو دیں گے تو میں دو کوڑی کی نہ ہوں گی امہ جی کے سخت لفظوں نے میرے کی ساری حمدیں سلب کر لی تھی میرے سوچوں کے گرداب میں فنس جاتی بہت جلد تاج موپننے والی تھی تاج کا پاؤں بھاری ہوا تو گھر بھر میں خوشیوں کا راج ہو گیا اسد شاہ بہت خوش تھے تاج منٹ میں الٹ پلٹ جاتی اب اقائیوں سے برا حال تھا امہ جان اپنی نگرانی میں انار کا جوس نکلوا کر تاج کو گھنٹ گھنٹ پلا رہی تھی دو نوکرانیاں ہما وقت تاج کے کمرے میں نگر انی کے لیے رہتی انار کا جوس پی کر تاج بیٹھ سے اترنے لگی دلہن کہاں جا رہی ہو امہ جی نماز کا وقت نکل رہا ہے اچھا بیٹھ کر نماز پڑھنا زیادہ مشاقت نہ کرنا جی اچھا تاج نماز کی پابند تھی شروع سے پانچ وقت تے نماز کی عادی تھی اور میرن کو امہ بیگم زبردستی نماز پڑھاتی تو بھی کہلی کر جاتی تاج مراد شاہ کی وجہ سے کمرے ہی میں رہتی تھی مراد شاہ جان کا عذاب بنتا جا رہا تھا مگر تاج کہیں بھی اپنی باعتماد شخصیت کو نرم پڑھنے نہیں دیتی تھی چند ماہ میں تاج نے ایک گول مطول بہت پیارے بچے کو جنم دیا تھا سارے خاندان میں خوخشیوں کے شادیاں نے بجھ اٹھے اب کے بچوں کے زین ماموں بھی پاکستان میں تھے اسد شاہ خوشیوں سے مالا مال ہو گیا تھا تاج نے ان کو بہت خوشیاں دی تھی اور دوسری طرف میرا ابھی خالی گود بیٹھی زندگی گزار رہی تھی سال بھر ہونے کو آیا ہے کوئی خوش خبری نہیں ہے اممہ جی نیویٹے کو آ لیا اممہ جی یہ سب تو اوپر والے کے ہاتھ میں ہے اممہ جی بڑی نہوت سے بولیں جو بھی ہے زیب عالم ہمیں پوتے کا موند دیکھنا ہے تو اسی سال اللہ کی رحمت ہو جائے ورنہ میں زیادہ انتظار نہیں کروں گی کیا مطلب اممہ جی مطلب یہ کہ تم بچے نہیں ہو زیب عالم میں تمہاری شادی کرنا چاہتی ہم اپنی پسند اور مرضی سے زیب عالم ماں کی ہٹ دھرمی پر مسکرائے اممہ جی آپ اللہ پر یقین رکھیں انشاءاللہ کوئی خوش خبری ضرور ملے گی اس طرح ہتھیلی پر سرسوں نہ جمعیں بیٹا مجھے سبق نہ پڑھاؤ یا مجھے پوتا دے دو یا شادی کر لو بس یہی میرا فیصلہ ہے زیب عالم خاموش رہ گئے برامدے کے سطن کے ساتھ ٹیک لگائے میران دنیا واو مافیہ سے بیگانی کھڑی تھی جب زیب عالم نے اس کی کمر میں اپنا بازو حمال کیا میران تھوڑا چونکی میری جان کن سوچوں میں گم رہتی ہو آپ کی سوچوں میں گم رہتی ہوں جھوڑ سراسر جھوڑ اللہ آپ کو مجھ پر اعتماد نہیں اعتماد تو ہے مگر تم مجھے نہیں سوچ رہی تھی یہ میں اعتماد سے کہہ سکتا ہوں جی نہیں آپ کے بارے میں ہی سوچ رہی تھی میران خفا ہونے لگی سنا ہے داج مہ بنگی ہے اللہ نے اس کو بڑا پیارا بیٹا دیا ہے تمہیں کس نے بتایا نورم مائی بتا رہی تھی نورم مائی کو کس نے بتایا نورم مائی کی بیٹیاں ہماری حویلی میں کام کرتی ہیں انہوں نے بتایا اور یوں بھی تاج نے نورم مائی کو بہت سے کپڑے اور پیسے دینے تھے اس لیے نورم مائی تاج کی حویلی گی تھی میران نورم مائی کا تاج سے رابطے میں رہنا ٹھیک نہیں ہے کیوں میران کا ماسون ذہن سمجھ نہیں پایا زیب آلم کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولے اس طرح اس گھر کے راز گھر سے باہر بھی جا سکتے ہیں میں نورم مائی کو منع کر دوں گی مگر وہ اپنی بیٹیوں سے ملنا تو نہیں چھوڑ سکتی زیب آلم نے کوئی جواب نہ دیا ابھی نورمولو تین ماہ کا نہیں ہوا تھا تاج کا پھر پاؤں بھاری ہو گیا گھر بھر ویسے ہی تاج پر سایا بن گیا تاج کی خوراک کا پورا پورا خیال رکھا جاتا جلد ہی تاج نے حویلی کو کبیر شاہ کی نوید سنائی ننہ فرشتے حویلی میں اترے تو پوری حویلی میں رونک اتر آئی دوسری طرف میرہ پر زندگی تنگ ہونے لگی اب عمومان مہینے میں ایک دو بار اممان جی میرہ کو اپنے کمرے میں بلواتی اور خوب بے نقد سناتی اور اس سے پوچھتی میرے بیٹے کا پیچھا کیسے چھوڑوگی کب تمہیں دفع ہونا ہے میرہ پڑی مجبور اور دکھی ہو جاتی ایک زیب آلم کی محبت تھی جو اسے جکرہ ہوئے تھی زیب آلم پہلے دن کی دلھن کی طرح ورفتہ رہتے میرہ کے بتانے پر کہ اممان جی کیا کہتی ہیں وہ ایک کان سے سنتے اور دوسرے کان سے نکال دیتے میرہ سب کچھ برداشت کرتی رہی لیکن اسے یوں ہی لگتا جیسے کوئی بھی گھڑی اس کی اس گھر میں آخری گھڑی ہو زیب آلم نے بہت بار اممان جی کو سمجھایا لیکن وہ تو جیسے کھان کے بیٹھی تھی بہرحال زیب آلم ثابت قدم رہے آخر کار اپنے ابباجان سے بات کرنے کے لیے تیار ہو گئے ابباجان اب برخردار مام کے بڑے شوق اور بڑے ارمان ہوتے ہیں تمہاری شادی جن حالات میں ہوئی ہے وہ تمہیں بھی پتا ہے کوئی شوق کوئی ارمان ان کا پور علف نہیں ہوا ورف خیر سے دو سال کا عرصہ ہو گیا ہے کوئی اگلی صورتحال بھی سامنے نہیں آ رہی تو پھر کچھ سوچنا تو پڑے گا ابباجان اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے یہ تو ویسے بھی کفر ہے بیٹا جی آپ مجھے سبق مت پڑھائیں ہم سب جانتے ہیں ابباجی آپ محبوب عالم کی شادی کر دیں اممان جی کے شوق اور ارمان بھی پورے ہو جائیں گے شاہ جہان ہنس دیئے اچھا اپنی جان بچانے کا بڑا اچھا ہر جونڈا ہے چلو تمہاری خاطر تمہاری ماں کاف یہ توجہوں میں بٹا دیتا ہوں مگر تم اپنی بیوی کا ڈاکڑی معاینہ کرواو اور تاخیر ہوگی تو میں تمہارا ساتھ نہیں دے سکوں گا شکریہ ابباجان شکریہ زیب عالم جان بچ جانے پر شکرہ کرتے ہوئے اپنے پورشن کی طرف آگے ڈال وہ سال مزید گزر گے جب سے تاج کا دوسرا بیٹا ہوا تھا نونوں کا تاج کی حویلی میں آنا جانا بڑھ گیا تھا میران کے گھر انے کی ہر بات تاج کے علم میں تھی میران کی زندگی کتنی حقیرانہ انداز میں گزر رہی تھی تاج لف یک ایک راز سے واقف تھی نونوں مائی کے چھے بچے تھے اور تاج اس کی بڑے پیمانے پر مدد کرتی اور ویسے بھی تاج اور میران سریبہ نہیں ہی تو تھی میران نونوں مائی کا تاج کی حویلی جانا برا سمجھتی تھی اس لیے نونوں مائی میران کو بتاتی ہی نہیں تھی یوں وہ آرام سے اپنا کام کرتی رہی میران کی بے کل زندگی کے بارے میں سن کر تاج کو ایک گاف ونہ خوشی اور مسرد کا احساس ہوتا اسی احساس کے زیر اثر اپنی زندگی کو رنگین بنائے ہوئے تھی آخری کار اللہ کے حق سے میران کا پان بھی بھاری ہو گیا پورے چار سال بعد یہ نوید مسرد سننے کو ملی تو جیسے اممانچی پر گھڑوں پڑ گی جو ان کے دل تھا وہ ان کے دل میں ہی رہ گیا میران جرمان بچیوں کی منپ بننے والی تھی تاج نماز پڑھ پر جائے نماز تے لگا رہی تھی جب نونوں مائی نے اسے یہ خبر سنائی تاج کا کلیجہ جل کر رہ گیا بے یہ ولاد ہی رہتی تو اچھا تھا تاہیات کنٹوں پر چلتی تو بھی میری روح کو قرار نہ آدھا تاج دل ہی دل میں بہت کچھ سوچ کر محفوظ کر چکی تھی ارے اوندی ساس پھر بھی اس تو قربان نہیں ہون دی اس کی ساس پھر بھی اس پر قربان نہیں ہوتی وہ دن بھی آ گیا جب شہر کے بڑے ہوسٹل میں میران نے دو جڑوان لڑکیوں کو جنم دیا اور دونوں بچیاں نرسری روم میں بھیجی گی تھی پانچ منٹ بعد بچوں کی ڈاکڑ نرسری میں آئے تو ایک بچی موجود تھی دوسری کہاں تھی سرمت سرمت وہ وارڈ بائی کو آوازیں دینے لگیں جی میڈم ایک بچی یہاں موجود ہے دیکھو دوسری بچی لواہتین کے پاس ہے لے آو وارڈ بائی انہیں پیروں پر واپس آیا میڈم دوسری بچی ان کے پاس نہیں ہے وارڈ بائی گھبرایا ہوا تھا کیوں نہیں ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے سرمت پوری زمہ داری سے دیکھو نرس سے پوچھو نرس بھی لا علم تھی نرس دو منٹ پہلے بچیاں خود اپنے ہاتھوں سے کارٹ میں لٹا کر گی تھی جیسے ہی ڈاکٹر سبا نرسری میں آنے لگیں تو نرس سینرڈیاکر کی ہدایت سننے کے لیے وہیں کھڑی ہوگی ڈاکٹر سبا نرسری میں آئی تو ایک بچی کا نام ونشان نہیں تھا زیب آلم نے زمین آسمان ایک کر دی تھا پورے ہسپتال میں کھل بلی مجگی ہسپتال کے اندر لے کر باہر گردون ماں تک ڈھونڈی مجگی مگر ندارد بچی کو نہیں ملنا تھا نہیں ملی ہسپتال کا عملہ سخت پریشان تھا اس طرح پہلی بار ہوا تھا آج سے پہلے کبھی کوئی بچہ نہیں گما تھا ہسپتال کا ہر فردان ڈیوٹی تھا کسی پر شک کی گنجائش نہ نکل سکی زیب آلم اور شاہ جہاں نیڑی چوٹی کا زور لگا چکے مگر وہ ننہی پری کہیں سے نہ ملی کسی نے بھی ابھی اس کی شکل نہیں دیکھی تھی میرہ کو بار بار بے ہے وشی کے دورے پڑ رہے تھے دوسری بچی کو سخت نگہداشت میں رکھا گیا ہر کوشش بے سود ثابت ہوئی میرہ دو کی بجائے ایک بچی گورد میں لیے اپنے گھر آئی اممان جی نے کہا بہرانی تم منحس ہو پہلے تو اتنی تاخیر سے میم آبنی اور اگر ماں بن گی تو ادوری دو بچوں کی میں ایک بچہ گواہ دیا اب روتی رہو نصیبوں کو تمہیں اللہ نے تمہارے کی ایک ہی سزا دی ہے ہاتھ ملتی رہو تمہارے ساتھ ایسا ہی ہونا تھا نصیب کا لکھا سمجھ کر قبول کرو سین اس صاحبہ نے اولاد کی پیدائش پر لفظوں کا یہ توفہ نوازہ اور ہوت کر چلی گی میرہ اپنی دوسری بچی کے لیے اللہ سے دعا گو رہتی اور جو اس کی گودن تھی اسے سینے سے لگا کر پالنے لگی میرہ بہت بدل گی تھی اس نے بچے کے ساتھ اپنا دل لگا لیا تھا زیب عالم بھی اللہ کی مرضی کے آگے سرنگوں ہو گئے بے بستے کچھ بھی کر سکے تاج بہت شاد آباد تھی بہت دنوں سے اسد شاہ سے گزارش کر رہی تھی کہ اسے شہر لے جائیں وہ حویلی نہیں نون غنہ رہ سکتی وہ اپنی زندگی میں جدت اور چینج چاہتی ہے اپنے بچوں کو مختلف ماحول دینا چاہتی ہے در حقیقت وہ مراد شاہ سے بہت تنگ تھی اسد شاہ کا زیادہ وقت شہر گزرتا تھا سیاست میں دلچسپی بہت تھی شہر اب نئے علاقے کے میمبر آف نیشنل اسیمبلی تھے شہر میں رہائشی کچھ ایسی مشکل بھی نہیں تھی اممہ ابباجان سے مشورہ کر کے وہ شہر میں موڈر ٹاؤن میں زرطار حاوس میں آپ سے بچے ابھی چھوٹے تھے مگر وہ تاج کی زد کے آگے مجبور تھے تاج روایتی ماحول سے نکل کر پر سکون محسوس کرنے لگی اب مسئلہ تھا کہ بچوں کی نگرانی کیسے ہو تاج کے بس والی بات نہیں تھی اسد شاہ نے ایک پڑھی لکھی آیا کا انتظام کر دیا آیا نے آتے ہی ہولڈ سنبھال لیا وہ بچوں سے انگریزی میں بات کر دی اس کا مادرن سٹائل تاج کو اٹریکشن دیتا سارا گھر نوکرور کے رہم واؤ کرم پر تھا تاج بہت کمفٹ محسوس کرنے لگی اسد شاہ تو بڑا معروف آدمی تھا ہاں جب گاؤن میں ہوتے تو مکمل طور پر اس کے ہوتے ظاہر سی بات ہے مسروفیت شہر میں چھوڑ جاتے پھر تاج نے اپنے آپ کا شہر کی عورتوں سے موازنہ کرنے شروع کیا اسے اپنا آپ بڑا پرانا سا محسوس ہونے لگا وہ گھر میں بور ہونے لگی اس نے دل کی باتیں اسد شاہ سے کہہ دیں تو وہ بہت ہسے بھا بیگم صاحبہ آپ بیوٹی پارلر جا سکتی ہیں آپ اپنی پسند سے ہر طرح سے اپنی مرضی کے طور طریقے اپنا سکتی ہیں آپ کو کس نے روکا ہے یہ آپ کا گھر ہے آپ کی مرضی ہے مجھے کوئی اعتراض نہیں تاج کا تو پاؤنگ زمین پر نہیں ٹک رہا تھا آہستہ آہستہ اپنی ججے کا ختم کرنے لگی بیوٹی پارلر گئی آئی بروز کو خم بنا دیا بہترین فیشل دیا مینی کیور پیڑی کیور لمبے بالوں کا خوبصورت ہیر کٹ کیا بلو ڈرائی کر کے خوبصورت ہیر سٹال کے ساتھ تاج تو کسی اور ہی دنیا کی لگنے لگی وہ حیران تھی کہ اب تک وہ کہاں تھی لیکن ہمیشہ کی طرح وہ بظاہر ذرا بھی انسپائر نظر نہ آئیں کاؤنٹر پیمنٹ کرنے کے بعد گھرا یا تو لاؤنج میں شاہ مراد کو بیٹھے دیکھ کر بڑی بدمزہ ہوئیں مراد شاہ ان کے حسن میں کھوئی گیا تاج اس کے قریب سے گزرنے لگیں تو اس نے بڑھ کر تاج کی کلائی پکڑ لی کیا بدکمیزی ہے چھوڑی ہمارا ہاتھ مراد شاہ نے ایک جھٹکے سے تاج کو اپنے قریب کیا ہو ان کے سینے سے آ لگی بارے بارے میں یہ نہیں جانتا کہ تم زیبالم سے محبت کرتی ہو اور یہ نہیں جانتا کہ نونوں مائی کے ذریعے تم میرے کے گھر کی ایک ایک خبر رکھتی ہو اور یہ کہ تمہاری منگنی زیبالم سے ہوگی تھی مگر تمہاری بہن تمہاری جگہ رخصت ہو کر چلی گی یہ باتیں کیسے چھپی رہ سکتی ہیں بولو اور سب سے بڑا راز یہ کہ نونوں مائی کی مدد سے تم نے زیبالم کی دوسری بچی غائب کرو دی دن گھاڑے ہو سپٹل سے فارغ ہاں بولو مراد شاہ کچھ نہیں جانتا اس حسین واؤ جمیل بیوی نے اس کی مت مار دی ہے تاج کے پیروں سے زمین نکل گی اور سر سے آسمان وہ حیران ششدر رہ گی کہ میری زندگی کے ہمراز مراد شاہ کو کیسے پتا چلے اب اب تم کیا چاہتے ہو سلام عشق میری جنھ ذرا قبول کر لو میرا دل بے چین ہے ہم سفر کے لیے مراد شاہ نے گنگنا کر مددہ بیان کیا تاج صاحبہ ایک اور عاشق کا اضافہ ہو گیا ہے مراد شاہ تم کیا کہہ رہے ہو میں ٹھیک کہہ رہا ہوں ابھی پروگرام کے بغیر آیا ہوں مگر اگلی دفعہ پروگرام کے مطابق ملیں گے نہ نہیں مراد شاہ یہ غلط ہے بس کر دو تاج بہت کچھ غلط ہوتا ہے مگر ہمیں کرنا پڑتا ہے جیسے کہ میرا کی مراد شاہ ہمیں پھر کب ملنا ہوگا لوہے پر چوٹ پڑتے ہی مراد شاہ کا رنگ خوشی سے لال ہو گیا بتا دیں کہ اتنی جلدی بھی دیا ہے مراد شاہ اسے ہاتھ ہلاتے زن سے گاڑی لے اڑے تاج غصے سے پھنکارتی اپنے بیڈرون میں آگی شاہ سے نمنٹنا ہم اچھے سا جانتے ہیں سمجھتا کیا ہے خود کو ابتحاج زیدی مشہور بزنیس من ہونے کے ساتھ اچھے شوہر بھی ہیں ہنہ ان کی پیاری بیوی تھی جو ان سے بہت پیار کرتی تھی بہت کرتی تھی پچھلے ساتھ سالوں سے دونوں ایک ساتھ تھے دونوں کی اولاد نہیں تھی کبھی کبھی دونوں اس بات سے اداس ہو جاتے ابتحاج ہمارے اس خوبصورت گھر میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے صرف ایک چیز کی کمی ہے اچھا جلدی سے کھانا لگاؤ اور جو کمی ہے اس کے بارے میں میں بھی کوئی بات کرنے والا نہیں ابتحاج نے ہری جنڈی دکھائی حد ہوتی ہے ابتحاج وہ دھب دھب پاؤں زمین پر مارتی کھانا لگانے چلی گی دونوں نے اپنی زندگیوں کو آپس میں پر رونق بنایا ہوا تھا وہ دونوں ایک دوسرے کو اولاد کی کمی محسوس نہ ہونے دیتے ابھی وہ کھانے کے دوران ایک دوسرے سے چھیل چھاڑ ہی کر رہے تھے کہ اٹحاج کی بہن کا فون آ گیا جی آپ ہی ٹھیک ہوں آپ سنائیں میں بھی ٹھیک تم رات کو اٹحاج کے ساتھ میری طرف آ جانا ایک ضروری بات بھی کرنی ہے اور کٹھے دینر بھی کریں گے ہوکے آپ ہی بائے کہہ کر ہنہ نے فون رکھ دیا ہاں کس کا فون تھا آپی کا فون تھا ہمیں ڈینر پر انوائٹ کیا ہے اور آپ سے کچھ ضروری بات کرنی ہے کیا بات کرنی ہے یہ تو جا کر پتا چلے گا رات کے کھانے پر وہ آپی کی طرف بیٹھے تھے آپی بھی بہت خوش تھی بھئی بغیر لگی لپٹی کے میں تم لوگوں سے ایک بات کہنا چاہتی ہوں میری دوست ابیرہ ہے نہ اس کے ادارے میں ایک نومولود بچی آئی ہے جو بلکل بے سہارا ہے اگر تم لوگ اڈاپٹ کرنا چاہو تو بات کروں تھوڑی سی پس پشت کے بعد اتحاج اور ہنا مان گئے آپی بھی خوش ہو گئی اور وہ دونوں بھی اگلے دن بچی کو لے کر آپی اتحاج کے گھرگی چلی گئی ارے آپی اتنی جلدی بچی کو لے آئیں اور کوئی کوائف وغیرہ بھرنا یا کچھ پیپر وغیرہ ارے نہیں بات یہ ہے کہ یہ گھر والی بات ہے اور ضروری معلومات میں نے لے لی ہیں اور اڈوپشن پیپر بھی سائن کر دیے ہیں دیکھو کتن پیاری بچی ہے مگ رے ہنا یہ بہت چھوٹی ہے تمہیں اس کا بہت خیال رکھنا ہوگا آپی نے اپنے بیگ مل سے نکال کر کچھ چیزیں ان کو دکھائیں یہ دیکھو یہ والا دو دبی دو ماہ تک پیلانا ہے پھر کسی ڈاکٹر سے مشورہ کر کے منتخب کریں گے ہو رے یہ پیمپر ڈائپرز ہیں تو گود میں لو اب یہ تمہاری ہوئی ہنا کو یوں لگا جیسے کسی بڑے نے اسے گوڑیا ہی لو کر دے دیں وہ لو اب نہ کھلو نہ اب تم کھلو ہنا ایک نئے تجربے سے گزرنے لگی وہ دونوں سچ مچ اپنے آپ کو نہ یہ بچی کے ماں باپ سمجھنے لگے پہلے گوڑیا اور منی کر کے بلانے لگے اور پھر دل آویز نام تجویز کر دی اب دل آویز ان کے ہاتھ ہمیں پرورش پانے لگی دل آویز دونوں کی ہتھیلیوں کا چھالہ بند کر رہ گئی دوسری طرف میں رہ نے اپنی دوسری بیٹی کا نام جوم رکھا ہمیشہ ماتھے پر سجا رہے رفتہ رفتہ دوسری بچی کی یادوں تی میں گم ہونے لگی تھی مگر جومر اپنی پیاری پیاری حرکتوں سے سب کچھ بھلا دیتی مگر میرہ کی حیثیت وہی رہی اپنے ماں باپ کی شکلیں دیکھیں عرصہ بیٹ گیا تھا اپنا گھر اپنی بہن سب خواب سا لگتا زیوال امبی بیوی اور بچی کی محبت میں کھو جاتے اممہ جی کی باتوں کی بلکل پروانہ کرتے میرہ کی چھوٹی سی دنیا بس گئی تھی وہ بھی اس دنیا میں مہو ہونے لگی اور کچھ عرصے بعد ایک بیٹے کی ماں بھی بن گئی تاج مراد شاہ بات کر رہا ہوں ہم بولو آج شام ڈینر میرے ساتھ کروگی آواز میں کتنی لگاوٹ تھی کہ تاج کو جوجری آ گئی مراد شاہ شاہ آج ہم مصروف ہیں ٹھیک ہے پھر دن تم ریسائٹ کر کے مجھے بتا دو کس مسید میں پڑھ گئے ہیں ہم دو دن بعد نہیں دو دن میں بھائی اصد آ جائی گا تاج زچ ہوگی بتاؤ ہمیں کہاں آنا ہے میں تمہیں تمہارے گھر سے پک کر لوں گا تاج نے نہود سے فون پیٹ دیا مراد شاہ کو تاج کی یہ حرکت ایک اپنا بھائی تھی اگلی شام سیاہ ڈریس زیبتن کیا خوبصورت بالوں کو کھلا چھوڑ دیا خوبصورت آویزے کنوں میں سجائے میں کپ کیا گڑیا سی لگنے لگی مراد شاہ راہ مصیبت کا انتظار کرنے لگی مراد شاہ اندر آ گیا تاج نے ان ظاہر کیا جیسے وہ بڑی جلدی میں باہر آ رہی تھی مراد شاہ اس کی سجدہج دیکھ کر لوٹ ہی تو گیا تاج اپنی آنبان سمیٹ کر فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گئی مراد شاہ تم جانتے ہو ہم تمہاری بھاوج ہیں ساری بدل گئی ہو لبواو لہجہ نہیں بدلا اور انہیں اداؤں پر ہم مرمٹے ہیں مراد شاہ ہمیں پریشان نہ کرو ہم ایسا ویسا کوئی تعلق یا سلسلہ تم سے شروع نہیں کر سکتے پلیز تاج مجھے اکساؤ مت کے میں تمہاری اصلیت بھائی کو بتا کر تمہیں واپس گاؤں فنکو دن اب تاج اندر ہی اندر کام گئی تھوڑی دیر وہ لانگ ڈرائیو پر رہے تاج خاموش اور سنجیدہ ہی رہی پھر کسی اچھے ریسٹرانٹ میں پر اتکل اف ڈینر ہوا مراد شاہ کو بھی کوئی اتنی جلدی نہیں تھی وہ بھی وقت کے انتظار میں تھا تاج کی بار اب شخصیت کا سین ہر اس پر اپنا وار چلاتا رہا ہاں وہ اس سے بہت متاثر تھا تاج آہستہ آہستہ کھانا کھاتی رہی مراد شاہ اپنی آنکھوں کی پیاس بجاتا رہا ہو گیا ڈینر چلیں تاج نے ہینٹ بیگ اٹھاتے ہوئے پوچھا تاج آپ اتنی سیدھی ہیں یا مجھے بے وقوف سمجھ رکھا ہے آپ بے وقوف نہیں ہیں یہ تو ہم نے تے کر لیا ہے باقی ہم کتنے کہیں یہ آپ کو پتا چل چکا ہے اب چلیں مراد شاہ اس کے قربت میں رہی فلحال غنیمت جاننے لگا وہ بہت مضبوط شخصیت کی حامل تھی تھی اس کو ہلانا اتنا آسان نہیں تھا وہ گھر کے گیٹ کے آگے اترنے لگی تو مراد شاہ نے اس کا مومی ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا تاج کو بے حد غصہ آیا مگر ضبط کرتے ہوئے اعتراض کیا مراد شاہ اپنی حد میں رہی ہمارا ہاتھ چھوڑیں مراد شاہ نے اہستگی سے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا پھر وہ شاپنگ کے لئے بلاتا وہ چلی جاتی مگر یوں لیے دیئے انداز اپنا یہ رکھتی ڈینر پر بلاتا تو بھی چلی جاتی تھی اب وہ اصد شاہ کی غیر موجودگی میں مراد شاہ کے ساتھ ہوتی مراد شاہ ایک ہی انداز میں جیسے وہ چاہتی ویسے ہی اس کے مزاج کے مطابق کھوماتا فراتا اور گھر چھوڑ دیتا مراد شاہ اسے اسی طرح حدی بنا رہا تھا اور وہ مراد شاہ کے زدکاف غنے سے پہلے اسے رازی کر رہی تھی وہ کوئی سردرت پالنا نہیں چاہتی تھی مگر مراد شاہ بری طرح اس کا اثیر ہو چکا تھا ہنانکہ نہ وہ حنسطی نہ زیادہ باتیں کرتی سختی سے اپنے گھر پہرے بیٹھائے رکھتی یوں ہی انہیں دنوں جب اسد شاہ اسلام آباد کسی کام سے گئے ہوئے تھے تو وہ دن کے گیارہ بجے آ گیا تھا وہ ابھی بات لے کر نکلی تھی کہ ملازمہ نے آ کر بتایا اچھا انہیں بٹھاؤں میں آتی ہوں ملازمہ مراد شاہ کو بٹھا کر واپس اپنا کام کرنے چلی گئی اور مراد شاہ تاج کے بیڈ روم میں چلا گیا تاج بالوں میں پڑش کر رہی تھی جب مراد شاہ اس کے قریب آیا تاج نے بڑے حوصلے اور زبط سے کام لیا مراد شاہ یہ تمہارے بھائی کا اور ہمارا بیڈ روم ہے تمہیں اس طرح نہیں آنا چاہیے تم باہر جائے تاج اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑی ہوئی مراد شاہ کی برداشت سے ہر چیز ہر بات بہت اوپر پہنچ چکی تھی اس نے بڑھ کر تاج کو اپنے بازوں میں بھر لیا تاج بری طرح سکاف سمسائی مگر مراد شاہ کی گریفت بڑی مضبوط تھی نازک سی تاج کیا کرتی اور پھر وہ ہو گیا جس کا تاج گمان بھی نہیں کرنا چاہتی تھی مراد شاہ کو لگا پیاس بھرت تو گئی ہے بجی نہیں تاج کو نہ چاہتے ہوئے بھی اپنا آپ لٹانا پڑا ورنہ گھر میں ملازمائیں بھی تھی اگر بھی اتھر جاتا تو وہ کیا کرتی اسد شاہ کی عزت ملیا میٹ ہو جاتی یوں بھی تو اسد شاہ کی عزت بچائی تھی ورنہ دوسرا کوئی راستہ نہیں تھا جاتے جاتے مراد شاہ نے بس اتنا کہا تھا تاج تم بہت گہری عورت ہو تاج اپنا ہمیشہ والا شخصی لبادہ اول چکی تھی مراد شاہ تم ابھی باہر مت آنا پہلے ہم اپنی تسلی کر لیں اور تھوڑی دیر بعد اس نے مراد شاہ کو باہر آنے کا اشارہ دے دیا تھا تاج نے چند آنسوں کے ساتھ اپنی بربادی کا سوب منایا اور آج بھی میں قصور وار نظر آئی زیب عالم اگر تم ہم سے شادی کر لیتے تو ہمیں یہ دن دیکھنے کو نصیب نہ ہوتا مراد شاہ ہمیں اپنی اولاد کے لیے یہ زہر پینا پڑا ہم ایک ماں بھی ہیں ورنہ تمہارے بھائی اصد کو ہم کب کے چھوڑ کے جا چکے ہوتے تاج اس وقت تک مراد شاہ کے ہاتھوں بلیک میل ہوتی رہی جب تک وہ شادی کر کے امریکہ نہ چلا دیا اب یہ راز تاج کے دل میں مفقوب تھا کہ رائمہ شارکس کی بیٹی تھی وقت گزرتا رہا اور بچے بڑے ہو گئے جھومر بہت ذہین اور لائک بچی تھی اس نے گاؤنگ کے اسکول سے نمائیں کامیابی کے ساتھ میٹرک پاس کیا پورے گاؤن میڈی پور میں جھومر کا رز لکشین اندار رہا زیبالم نے بیٹی کا شہر کے اچھے گورمنٹ کالیج میں داخلہ کروایا جھومر چند دنوں میں اچھے ہوسٹل میں سیٹ ہو گئی کالیج شہر کا ماحول سب کچھ نیا تھا شروع میں جھومر باکھلا گی مگر آہستہ آہستہ اے رج سٹھ ہونے لگی جھومر کی تمام توجہ پڑھائی کی طرف مبزول تھی وہ بلکل اپنی میاں کی کاپی تھی مگر طبیعت اممہ سے مختلف تھی شام کو ہوسٹل کے پارک میں بیڈمنٹن کھلتی موٹی لمبی چٹیاں دائے بائیں جھومتی تو لڑ کیاں اس کے بالوں پر فدا ہو جاتے ہیں سب میری ماں کی محنت ہے وہ فخر سے اپنی چٹیاں گھما کر پیچھے پھنک دیتی تو لڑکیاں بھنویں اچھکا کر رہ جاتی جھومر لڑکیوں کے قصے سنتی تو کانوں کو ہاتھ لگاتی وہ ذاتی طور پر صاف ستری آدات کی لڑکی تھی غلطی کرنے پر کسی کے پیچھے پڑ جاتی تو پیچھا نہیں چھوڑتی میاں اور زیبالم کی جان تھی ان کی بیٹی میں گھر میں اب صرف دل آویز نہیں تھی اب اس کے دو بھائی بھی تھے اگتہاج اور ہنہ نے دل آویز کو اتنا چاہا اتنا پیار کیا کہ اللہ تعالیٰ کو شاید ان کی یہی ادا پسند آگی کہ وہ چند سالوں میں دو بچوں کے ماں باپ بن گئے ہنہ کبھی کبھی دل آویز کو بڑے غور سے دیکھتی اتنی حسین اور نرم چہرے والی لڑکی تھی کہ وہ سوچتی نہ جانے کس ماں کی بیٹی ہوگی اس کا باپ کیسا ہوگا انہوں نیام لوگوں کی طرح دل آویز سے چھپایا نہیں تھا شور سنبھالتے ہی بتا دیا تھا کہ ہم تمہارے ماں باپ نہیں ہیں تم ہمیں کس طرح ہی ملی تھی سارے حالات بتا دیے تھے دل آویز بڑی حساس لڑکی تھی جو سوچ چکی تھی جب وہ بڑی ہو گئی تو اپنے ماما پاپا کو ضرور جھونڈے گی ویسے اپنے بابا اقتحاج اور ہنہ کے ساتھ اور دونوں بھائیوں جنیت جواد کے ساتھ تھا خوش نظر آتی تھی اب دل آویز کالیج کی سٹوڈنٹ تھی اقتحاج اور ہنہ نے اس کی پرورش اس کی تربیت بڑی ایمانداری سکی تھی بابا اپنے بیٹے کو سنبھالے مجھے تند کر رہا ہے بیٹا جانی یہ آپ کا بھائی بھی ہے تو دل آویز خسے آتے ہوئے کہتی بابا مجھے پتا ہے اکثر دل آویز کی زبان پر سچا ہی جاتا تھا تاج کے بچے بھی زیر تعلیم تھے تاج آج بھی اسد شاہ کی سرچلی بیوی تھی اور وہ آج بھی تاج کے لیے وہی محبت اور بے چینیم محسوس کرتے تھے مگر تاج کی مغرور طبیعت پر کبھی کبھی حیران ہوتے کہ وہ اپنی خوبیوں خامیوں سمیت ان کے دل میں بیراج مان رہی تاج اپنا بہت خیال رکھتی آج بھی تازہ دم نظر آتی بچوں کے لیے ایک قدر سنج یدہ اور محتاط قسم کی ماں ثابت ہوئی تھی شاید ہی کبھی بچوں کو مسکرا کر دیکھتی اور اب بچے اتنے بڑے ہو گئے تھے کی ماں کے اس روئے کے جیسے عادی ہو گئے تھے تاج کی بجائے اسد شاہ بڑے فرنڈلی تھے مراد شاہ کے بھی تین بچے تھے ہر دو تین سال بعد پاکستان اپنی فیملی کے ساتھ آتا تھا مگر اب مکمل وائنڈاپ کر کے پاکستان اپنی پوری فیملی کے ساتھ آنے والا تھا تاج کافی پریشان تھی وہ مراد شاہ کو بلکل برداشت کرنے والی نہ تھی اسد شاہ آپ کے بھائی فیملی کے ساتھ آ رہے ہیں جی بلکل فیملی کے ساتھ آ رہے ہیں کہاں رکیں گے ہمارا مطلب ہے گاؤن میں یا پھر ہمارے پاس یہی رکیں گے پھر کوئی گھر وغیرہ خرید لے گا ہو تو اپنے گھر اپنی فیملی کو لے کر چلا جائے گا وہ تاج کی ریزرو طبیعت سے واقف تھے اسی لیے مسلحت تفصیل بتا دی زیب عالم میں بہت اداس ہوگی ہوں میں یہاں ہوں تم کے اداس ہوگی ہو آپ سے نہیں اپنی بیٹی سے اداس ہوں ارے تم اپنے منان میں دل لگا لو اداس کیوں ہوتی ہو قسم سہزیب میں سچ کہہ رہی ہوں جومر کو گاؤن بلوائے میں اس سے ملنا چاہتی ہوں ٹھیک ہے بھا اس ویکنڈ پر بلوائیں گے اب خوش جی بہت خوش اور وہ دن بھی آگیا جیم بے مراد شاہ پاکستان آگیا بما اہل ویل زتار ہاغوس میں موجود تھا مراد شاہ اکیلا ہوتا تو الگ بات تھی اب اس کے بیوی بچے بھی تھے تو مناسب نہیں تھا کہ تاج کمرے میں موجود رہ دیں اس لیے باہر آئیں بچوں کو سرکاف یہ جنبش سے ہائے ہیلو کہا اور رسمن اس کی بیوی رباب سے ملیں اور آپ سب کیسے ہیں بڑا رسمن سا پوچھا گیا ٹھیک نہیں بھا بھی آپ سنائیں کیسی ہیں شکر ہے اللہ کا آپ اس وقت چائے یا کافی لیں گے سب کے لیے چائے بنوالیں تاج نے ملازمہ سے کہہ کر چائے کے ساتھ پر اتقلف انتظام کروا لیا ملازمہ آگے پیچھے تین ٹرالیوں سمیت گروئنگ رون میں موجود تھی مراد شار کی فطرت موقع ملتے ہی تاج کے چہرے کا احاطہ کر لی تھی مگر تاج نظران داز کر گئی سب کے آگے چائے پیش کر کے کھانے پینے کی اشیاء میزوں پر چندیں مراد شار کی بیوی رباب کافی مروب سی ہو گئی اور وہ تاج کی شخصیت سے تو شروع دن سے متاثر تھی بڑے دھیان سے سوچ سوچ کر تاج کے سامنے با تے کرتی چائے سے فارغ ہو کر تاج نے فہمیدہ سے کہہ کر انہیں ان کے بیڈ رومز تک پہنچا دیا قصدان سب کو اوپر کی منزل میں ہی سیٹ کرویا تھا تاج کے ذہن پر ٹھیک تھاک بردن تھا وہ آزاد اکلی رہنے کی عادی تھی اس کا بے سین چلتا تو ناشتے سے لے کر رات کے کھانے تک انہیں اوپر کی منزل میں پہنچا دیتی مگر مجبوری تھی ایسا کر نہیں سکتی تھی صبح اپنے وسیل آن میں واک کر رہی تھی جب مراد شاہ جادنک کرتا اس کے قریب آ گیا تاج تم آج گئی ویسی ہی ہو تازہ گلاب جیسی مراد شاہ کسی خوش فہمی کو دل میں جگہ نہ دینا حقیقت یہ ہے کہ صرف اور صرف تاجدار سے محبت کی ہے تم یقین کرو یا نہ کرو مراد شاہ شرم کرو اولادیں جوان ہو چکی ہیں اور تم ابھی تک محبت جیسے احمق رشتے کا ذکر کرتے ہو آج گئی تم ہنستی ہو تمہاری آنکھیں کیوں نہیں ہنستی کیوں کہ تم پلیز مراد شاہ ہم آگے ایک لفظ نہیں سنیں گے سنو گی ہمیشہ سننگی میں تمہیں سناتا رہنگا مراد شاہ شرارتہ ہنستہ ہوا آگے نکل گیا تاج پاؤنگ پٹک کی اندر کی جانب بڑھ گئی وقت گوک چاؤن ہو کر گزرتا رہا تاج نے اسد شاہ کے پیچھے لگ کر جلد ہی ان کا دوسرا ٹھکانہ متعین کر دیا مراد شاہ تمہیں پتا تو ہے اپنی بھر جائی کا اس کی طبیعت کس طرح کی ہے جی جی بھائی جان تو میں یہ کہہ رہا تھا کوئی ذاتی گھر لے لو بھائی جان یہاں کا اندازہ آپ مجھے نہیں رہا آپ خود ہی پسند کر کے خرید لے میں فیملی کے ساتھ خود بھی جلد شفٹ ہونا چاہتا ہوں اسد شاہ یوں ہی شرمندگی سی محسوس کرنے لگے پھر جلدی ہی اسد شاہ نے اچھا سا گھر ڈاؤنڈ لیا جب تک مراد شاہ گام اپنے والدین سے ملنے چلا دیا فیملی بھی ساتھ گئی تھی تاج نے سکون کا سانس لیا لیف سیپنی زندگی میں شیئر کرنا تو کبھی آیا ہی نہیں تھا مراد شاہ کے بچوں کے ایڈمیشن کروانے تھے نئے گھر میں فرنیچر سیٹ کروانا کا بہت کام تھے اممہ جی آپ ہمارے ساتھ چلے وہیں رہیں رباب نے بڑے لارڈ سے ساس کو پیشکش کی نہیں رباب دلہن ہمارا سارا داؤن میں رہنا بہت ضروری ہے ہمارے یہاں رہنے سے کئی مزاروں کے گھر بستے ہیں اور پھر جرگے کے فیصلے بھی کرنے ہوتے ہیں سارا داؤن تمہارے سسر پر انحصار کرتا اور پھر میرے بزرگوں نون یہ یہاں زندگیاں گزاری ہیں میرا بچپن یہاں گزرا ہے میری یادیں ہیں ادھر تین دن بعد ہی مراد شاہ جانے کا قصد کرنے لگا اممہ جی گھر دیکھنا ہے پھر بچوں کے ایڈمیشن ہے بڑے کام کرنے ہیں ہاں تم ٹھیک کہتے ہو بے یٹا میں تم دونوں بھائیوں کی ترقی دیکھ کر دن رات خوش رہتی ہوں یہاں ہم پھر بھی پر تمہارے بال بچوں کی خیر ہوں میں بہت راضی ہوں مراد شاہ نے ماں کی گود میں سر رکھ دیا ماں چیز کے بالوں میں محبت سے ہاتھ فیرنے لگی وقت سر رکھنے لگا تو تین ساڑھے تین سالوں کا پتہ ہی نہ چلا زیب آلم نے اپنی بیٹی کی کوئی بات کبھی بھی رد نہیں کی تھی بابا آپ میں بڑی وہ گئی ہوں اچھے برے کی تمیز کرنے لگی ہوں اچھا جی ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا زیب آلم نے بیٹی کو چڑھا بابا پلیز میری بات تو سن لے ہاں بولو بابا کی جان سن رہا ہوں بابا آپ مجھے شہر میں اپارٹمنٹ لے دیں ہوسٹل کی زندگی سے تنگ آ چکے ہم رومیٹس ہوتی ہیں بیڈروم شیئر کرنے کو میرا دل نہیں کرتا زیب آلم سن جیدگی سے بیٹی کو دیکھنے لگے واقعی اب تو آپ سمجھدار ہو گئی وہ لیکن بیٹا بات یہ ہے کہ آپ کی دادی کی مرضی کے بغیر میں آپ کو تعلیم دلوا رہا ہوں آپ میری مجبوری کو سمجھو بس یہی دو سال تو ہیں کسی طرح سے ایڈجسٹ کر لو آپ کی شادی کر دیں گے اپارٹمنٹ تو کیا پھر آپ کو شہر میں بہت بڑا دھر مل جائے گا جھومر شرما گئی بابا پلیز ایسی گفتگو نہ کیا کریں کہ میں کچھ بول بھی نہ سکوں زیب آلم ہنسنے لگے بھئی باپ بیٹی برے خوش نظر آ رہے ہیں آپ کیوں جیلس ہو رہی ہیں زیب آلم تنک کر بولے میں اپنی اتنی پیاری بیٹی سے کیوں جلوں گی بھلا کیسی باتیں کرتے ہیں دیکھا آپ نے اممہ جانی بابا جانی کتنے وہ ہیں زیب آلم اور میرے ہنس ہنس کر بے حال ہو گئے یہ وہیں کیا ہوتا ہے ہاں جھومر خسینی سی ہوگی اممہ بابا کی ساری توجہ اور محبت جھومر اور منان پر ہوتی تھی منان بھی پڑھائی سے لگاؤ رکھتا تھا اس کا ایڈمشن لندن آکھ سفورٹ یونیورسٹی میں ہو گیا تھا پچھلے سال سے وہ لندن پڑھنے گیا ہوا تھا میرن اپنے بچوں سے جنون کی حد تک محبت کرتی تھی اس کا بیٹا منان ہی تو تھا جس کی پیدائش کے بعد ساس اور سسر کے دل میں جگہ بن پائی تھی آج ساری حویلی کی مالکن بنی ہوئی تھی اس کا یونیورسٹی میں آج پہلا دن تھا عجیب سی گھبراہٹ تھی ہر طرف سٹرودنٹ نظر آ رہے تھے بہت سی لڑکیاں لڑکے اپنے ڈیپارٹمنٹ ڈھونڈنے میں مسروف نظر آتے تھے جومر نینوٹیز بورڈ سے تفصیلات لے کر مورنا چاہا تو کسی سے ٹکڑا گی کتابیں نیچے گر گئیں اس نے خود ہی جھک کر کتابیں اٹھائیں سیدھی کھڑی وہ کرمت مقابل کو دیکھا تو تھوڑا کانفیڈینس ہلنے لگا مگر جلد ہی سنلتے ہوئے بولی آپ کو چوٹ تو نہیں لگی انتہائی تنزیہ لبولہ جا تھا کبیر کی غلطی تھی اس لیے تھوڑا شرمندہ نظر آیا مگر بولا کچھ نہیں بڑا جانا شناسہ سا چہرہ لگا جیسے کبھی پہلے بھی دیکھا ہو مگر کچھ یاد نہ آیا کبیر شاہ سینئر سٹوڈنٹ تھا آخری سال تھا اس کا جومر لڑکیوں کے جرموٹی میں کہیں غائب ہوگی وہ بھی اپنی کلاس لینے کے لیے آگے بڑھ گیا آج وہ اپنی گاڑی سے ٹیک لگائے دوستوں کے ساتھ باتیں کرنے میں مصروف تھا کہ جومر پنک گریس میں تازہ گلاب بنی قریب سے گزر گی ہیلو فریشر کیسی ہو ریحان نے سینئر ہونے کا فرض نبھاتے ہوئے پوچھا وہ ایک نگاہ غلط ان تینوں پر ڈالتی ہوئی آگے نکل گی وار بھا بڑا نخرا ہے ریحان بدمزہ ہوا کبیر کو وہ اپنے نازک سرا پہ سمیت اذبر ہوگی دل آویز کے عجیب سے احساسات تھے کبھی کبھی اس کا دل کرتا ہے وہ اپنے گھر کی نوکرانی سے جھاڑو لے کر زور زور سے سبڑے سے دلان میں پھرے اور کبھی دل کرتا سلائی والی آنٹی کی مشین خود زور زور سے چلائے اور کبھی دل کرتا ہے بڑی بڑی دیگچی نظیران کے ہاتھ سے لے کر خود دھوئے اب بیچلر آف آرٹس بھی مکمل ہوا تو یونیورسٹی میں آنا جانا ہو گیا کچھ آزادی بھی میسر آگے کبھی کبھی سہلیوں کے ساتھ شاپنگ کرنے جا تی اور کبھی شام کو لائبریری جانا ہوتا اب وہ سمجھدار تھی پڑھلی لکھی تھی اور اقتحاج اور ہنہ اس پر اعتماد کرتے تھے ایک روز بازار میں مٹی کے برطن دیکھ کر وہ بہت خوش ہوئی سانیا مجھے مٹی سے بہت پیار ہے مجھے مٹی کی سوندی سوندی خوش وہ بہت پسند ہے یوں جیسے یہ مٹی ہمارے وجود کا ہی حصہ ہو میں یہ بیل اور سراہی لونے گی انکل یہ سب چیزیں کیسے بنتی ہیں دل آویز بہت ایکسائٹڈ ہو رہی تھی اسے کمہار بناتا ہے لڑکی کی حیرت پر دکاندار ہنسنے لگا دل آویز بہت ہو گیا بھئی مجھے ان برطنوں میں کوئی بات نظر نہیں آئی اور تم ہو کے جان نسار کرنے پر تلی ہو شمشیر اپنی فراری لے کر عجیب سے روڈ پر آ گیا تھا کتنی دیر سے دو لڑ کیاں گاڑی کے آگے کھڑی دکاندار سے بات چیت میں مصروف تھی ایک لڑکی کے سر پر سراہی تھی اور ہاتھ میں بھی کچھ ایسے ہی برطن تھے دل آویز کتنی آکوڈ لگ رہی ہو اتارو اسیسر سے شمشیر نے ہارن پر ہارن دینا شروع کر دیا ہائے اللہ ساری انجوائیمنٹ کا ستیناس کر دیا گاڑی والا تو لگتا ہے کہیں آگ بھجانے جانے والا ہے دل آویز بل بڑھانے لگی گاڑی والا باہر نکل آیا ہیلو مز پلیز ایک سائٹ پر ہو کر جائے راہ گیروں کے لئے راستہ تو چھوڑ دیں دل آویز نے خون برساتی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا مگر کہا کچھ نہیں غلطی بھی تو ان دونوں کی تھی بیچ بازار میں کھڑی مٹی کے برطنوں والے دکاندار سے بات ہی شروع کر دی تھی دیکھتی کیسے ہے جیسے کچا چبہ جائے گی شمشیر کو مونک بنا کر اس کا گھوڑنا ذرا نہ بھائیا اجنبی ہے ورنہ رکھ کر ایک مونک پر دیتا شمشیر جذب زھوتا گاڑی میں بیٹھ گیا راستہ ملتے ہی گاڑی نکال کر لے گیا سانیا کا معاملہ بہت غیر تھا علیف وہ اندرون شہر کی رہائشی تھی اس نے اپنے بارے میں بہت کچھ شکایا ہوا تھا اور صرف تعلیم پر فوکس کرتی تھی مگر دل آویز کو تو ایڈی وینچر کے سوا کچھ سولتا نہیں تھارنگوں سے پیار کرتی مٹی کی دیوانی تھی سانیا تو اس کے شوق دیکھ کر حیران ہوتی ہائے سانیا میرا تو دل کرتا ہے میں میکڈونل پر یونی فارم پہن کر کاؤنٹر پر جلدی جلدی چپس اور برگر سرو کروں بلکل ہمارا کوئی خواب خواب نہیں رہنا چاہیے میں سمسٹر کے بعد چند دنوں کے لیے میکڈونل میں جوب کروں گی تم آنا سب لڑکیوں کو لے کر دل آویز تم شہزادیوں جیسی آنبان رکھنے والی لگتی ہو مگر تمہاری سوچ کتنی مختلف ہے مجھے تو حیرانگی ہوتی ہے تم ہوتی رہو حیران اور میری بس آگئی ہے میں جا رہی ہن بھائے دل آویز بس میں سوار ہو گئی ساتھ میں سرہی اور بل اور چھوٹے چھوٹے برتن شاپرز اٹھائے ہوئے تھے کنڈکٹر کو کافی برا لگا دیکھیں میم آپ کو بس میں سوار کرنا ہماری ڈیوٹی ہے مگر آپ کا سامان لادنا ہماری ڈیوٹی نہیں اچھا لیکن انسانیت بھی تو کوئی چیز ہے کہ نہیں جی بڑی مہربانی ہے ڈیوٹی ڈیوٹی ہے مسافر عورتیں مانی خیز مسکرانے لگی جومر کو عادت تھی گلاب کے پھول اپنی کتابوں میں رکھ لیتی وہ پڑے پڑے سوکتے رہتے کہیں بھی گلاب دیکھتی تو دیوانی وہ جاتی گاؤنگ میں اپنی حویلی کے لان میں مختلف رنگوں کے گلاب لگوائے ہوئے تھے ہر روز اس کے کمرے کے گلدان میں تازہ گلاب سجہ ہوتے اب چلتے چلت یہ گلاب کا پھول کتاب کی آخری حد پر تھا شاید اسی لیے نیچے گر گیا تھا کبیر بڑے دنوں سے سیاہ گلاسز لگا کر اس کا آتے ہوئے معاینہ کرتا تھا اب تو موقع ہاتھ آ ریا تھا سنیں مذاب کا پھول جومر نے سر سے لے کر پاؤں تک اس کا معاینہ کر گالا شٹ آپ فضول راہ ورسم بڑھانے کی ضرورت نہیں سمجھے بڑی خوش فہمی ہے بھئی کہاں کی ہور پری ہو جہاں کی بھی ہم آپ سے مطلب مجھے کیا ضرورت ہے لمبی چوڑی بحث میں پڑھوں جومر نے اپنی راہ لی تو وہ راستے میں آ گیا بات مکمل کر کے جائیں نہیں مسٹر مجھے آپ سے بات کرنی ہی نہیں ہے یہ تو معبدولت کی انسلٹ ہے سیدھی سیدھی اور معبدولت نے کبھی اتنی بستی برداشت نہیں کی کیا چاہتے ہیں آپ اب جومر کچھ نرم ہوئی دوستی آپ سے دوستی کرنا چاہتا ہوں توبہ توبہ نہ 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 جومر کانوں کو ہاتھ لگا کر توبہ توبہ کرنے لگی کیا مطلب میں کچھ سمجھا نہیں تو پھر سمجھ لیں ہمارے خاندان میں دوستیاں اور وہ بھی لڑکوں سے کبھی بھی نہیں نہیں لڑکیوں کو اس کی اجازت نہیں ہے تو اس لیے میں مجبور ہوں کس کے ہاتھوں مجبور ہیں خاندان کے ہاتھوں جومر نے جان بوجھ کر بڑھائی تو خیر سے خاندان یہی اسی شہر میں مقیم ہوگا نہیں سب گاؤں رہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں کوئی نہیں نہیں کوئی نہیں ہے پھر تو دوستی ہو سکتی ہے لیکن میرا ضمیر اور میں کیا کروں گی جومر لمبے ناخنوں سے سرکھ جانے لگی تو آپ ضمیر کو تھپک تھپک کر سلا دے جومر کے بلند اور خوبصورت کا خہنے کتنے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کر لیا خود کبیر شاہ بھی ہل کر رہ گیا جومر کے پاس بلہ کی خود اعتمادی تھی ہنستے ہنستے لال سخ ہو گئی اور بینچ پر بیٹھ گئی اب کبیر شاہ بھی کھل کر ہنس پڑا آپ کا نام جومر کیا یہ کیسا نام ہے جومر کسی کو حق نہیں کہ کسی کے نام پر اعتراض کرے تو آپ ذرا جومر نے جان بوجھ کر بات ادوری چھوڑ دی میں کبیر شاہ ہو یہی اسی شہر میں رہتا ہوں آپ سچ میں مجھے اچھی لگی اور جوٹ میں ایک لمحے کو تو کبیر شاہ کچھ نہ سمجھا مگر سمجھتے ہیں ہنس پڑا کبیر شاہ چھی پرسنیلٹی کا مالک تھا اور کیا حابیز ہیں میں یہاں پڑھنے آئی ہوں تو زیادہ تر فوکس پڑھائی پر ہے حابیز میں پالتی نہیں اور آپ میرا ایم بیچلر آف آرٹس کا لاسٹ ایر ہے شام کو کبھی کبھار گولف کھیلنے جاتا ہوں اوکے میری کلاس کا ٹائم ہے جومر اپنا بیگ سنبھالتے ہوئے بولی تھینک یو آپ کی کمپنی اچھی لگی سو نائز کہتے ہوئے جومر رنکھوں سے ارجل ہو گئی دائیں بائیں سے کبیر شاہ کے دوست وارد ہو گئے واہ یار ریحان نے تالیاں بجائیں بڑی بات ہے یار تو نے تو کبھی لڑکی کو گھاس نہیں ڈالی اب یہ کیا تھا کبیر شاہ زیر لب مسکرانے لگا بولتا نہیں ڈھامڑ کہیں کہ سلمان نے اسے ایک رنسہ مارا جسٹ ٹائم پاس یار چل یار یونیور سٹی کا آخری سال تو بھی رنگین بنا لے ورنہ تیری وجہ سے ہم نے بھی کبھی لڑکیوں سے دوستیاں بوستیاں نہیں کی سمسٹر آف ہوا تو دلاویز نے میکڈونل میں جوب کر لی یون ہی مارے شاپ کے دو ریو ہوتی رہتی اور گزشتہ تین دن سے یونیفورم پہنے کسٹمرز یومٹینٹ کر رہی تھی جیسے بڑی تجربہ کار ہو شمشیر بھائی پاپا کی گاڑی ورکشاپ میں ہے اور پاپا کو ایک گھنٹے تک چاہیے اور ورکشاپ سے گاڑی بھی ایک گھنٹے بعد ملے گیا کیا کروں کرنا کیا ہے اب لنچ ٹائم ہے آپ میکڈونل سے لنچ کرتے ہیں وقت بھی گزر جائے گا اور تم چاچو کی گاڑی بھی ورکشاپ سے لے لوگے چلو ٹھیک ہے شمشیر شاہ اپنے کام سے جا رہا تھا جب مراد شاہ چاچو کا بیٹا واسق مل گیا دونوں میکڈونلز آگے کاؤنٹر پر جانا پہچانا چہرہ دیکھ کر شمشیر شاہ متوجہ ہوا سر آپ کا اورڈر شمشیر شاہ پتا نہیں کس سورچ میں کھو گیا تھا دلاویز اندر ہی اندر بڑی لطف اندوس ہوئی یہ وہی گاڑی والا تھا جیم وہ اس دن سڑک پر اُلجنے کو تیار بیٹھا تھا شمشیر شاہ اپنی نشیست پر آ گیا دونوں نے لنچ کیا شمشیر شاہ کو بھی یاد آ گیا تھا کہ یہ کون لڑکی تھی مگر وہ ایک معروف ذہن کا لڑکا تھا اس نے زیادہ سر پر نہ لیا آج کل مراد شاہ کا اسرار بڑھتا جا رہا تھا کہ تاج اس سے ملاقات کرے جب کہ تاج بلکل خاموش تھی وہ کسی اور سوچ میں تھی واسق رائمہ میں دلچسپی رکھتا تھا اور یہ بات کسی صورت بھی مناسب نہیں تھی کیونکہ جب آخر یہ وقت مراد شاہ ان سے ملا تھا تو ان دنوں اصد شاہ ملک سے باہر تھے اور تاج حاملہ ہو چکی تھی تو یوں رائمہ مراد شاہ کی بیٹی تھی واسق کی بہن اور اب اس سارے معاملے کو ہینڈل کرنا بھی ایک کام تھا اور تو اور میم راد شاہ بھی دل سے راضی تھا اب وقت آ دیا تھا جب وہ مراد شاہ کو سب کچھ سچ بتا دیتی تاکہ گند اس کی کوٹ میں گر جاتی اور حالات کو وہ خود اپنے تحب کابو ملاتا موبائل کی بپ بجنے پر تاج نے موبائل اٹھایا میم راد شاہ کی کال تھی وہ سنری بال کھولے آرام در کرسی پر بیٹھی تھی بولو کیا بات ہے تاج ہمیشہ کی طرح رکھا اسے بولیں تم سے ملنا چاہتا ہوں کہ ہاں ہوتل میں کمرہ بک کروا لیتا ہوں نہیں ہم تمہارے ساتھ صرف ڈینر کریں گے ہوکے اتنا ہی بہت ہے جانوں تم حکم کرو آج رات انتظار کرو مراد شاہ ایک دم سے خوشی سے جوم اٹھا اسد شاہ بڑی معروف ہستی بن گیا تھا سیاست میں ایک نام بنا چکا تھا اور ساتھ میں اچھا بزنیس می نون بھی تھا کبھی کبھی ضرورت پڑتی تو اب با جان جرگے کے فیصلے کے سلسلے میں اسد شاہ کو بلالیتے شمشیر انارکلی شاپنگ کے لیے آیا تھا شاپنگ بیگز گاڑی میں رکھ کر وہ جیسے ہی مراتو وہی ہستہ مسکراتا چہرا سک یہ قریب سے گزرا پتہ نہیں کس جذبے کے تحت شمشیر بھی ان دونوں لڑکیوں کے پیچھے ہو لیا دلاویز تم بہت زدی لڑکی ہو تمہیں میرے گھر نہیں آنا چاہیے تمہیں نہیں پتہ ہم کون ہیں کون ہیں کیا ہوتا ہے انسان ہی ہو میں تمہیں کیسے سمجھاؤں شمشیر دونوں لڑکیوں کی گفتگو سن سکتا تھا اس کا تجسس بھی بڑھ گیا کہ آخر یہ کون لوگ ہیں آخر کارو ایک رکشے کو ہاتھ دے کر اس میں سوار ہوگی شمشیر شاہ نے تیزی سے گاڑی کی طرف حرکت کاف یہ اور گاڑی سٹارٹ کر کے پیچھا کرنا شروع کر دی رکشہ عجیب سے محلے میں آ کر رکا شمشیر کی گاڑی بھی تندگلیوں میں نہیں جا سکتی تھی وہاں کا تو ماحول ہی نرالا تھا ایک منٹ سے پہلے شمشیر کو سب سمجھ میں آ گیا تھے ہاں سانیا ابھی بھی دلاویز کو واپس جانے کا کہہ رہی تھی مگر وہ بیوقوفی کی آخری حد پر کھڑی تھی چلتے چلتے وہ ایک بارونک گلی میں داخل ہوئی اور لکڑی کے مضبوط بنے داخلی دروازے میں چلی گی وہ سیڑیاں چل چکی تھی جس وقت شمشیر بھی ان کے پیچھے دبے پام آ گیا اوپر بہت بڑا خوبصورت رنگین کمرہ تھا غالباً یہیں مجرا ہوتا تھا مگر ان لڑکیوں کا یہاں کیا کام اتنے میں ایک عورت آئی جو شاید یہاں کی کام والی تھی شمشیر شاہ عجیب سی ششوپنج میں تھا اسے یہ پتا چل گیا تھا کہ ایک لڑکی یہاں کی رہائشی ہے اور دوسری بلکل گھرلو لڑکی ہے اسے ہر حال میں دوسری لڑکی کو بچانا ہے جی صاحب جی آپ کون وہ عورت عجیب انداز میں مسکرائی ہم شمشیر شاہ ہیں ہمیں تمہاری ناقا سے ملنا ہے شمشیر شاہ پورے اعتماد سے سوفے پر براجمان ہو گیا اس وقت شام چار بجے کا ٹائم تھا شمشیر شاہ بڑی بے چینی سے پہلو بدل رہا تھا دل عویز کے وہم گمان میں نہیں نون گھننا تھا کہ وہ کہاں آگی ہے مگر یہاں کا ماحول عجیب سا تھا لڑکیاں نہیں مریعہ کپرو میں تھیں گھر میں اتنی زیادہ لڑکیاں کون تھیں بڑی عمر کی عورتوں بنی سنوری ہوئی تھیں جیسے کسی کی شادی ہو سانیا اس کے لیے کولڈ ڈرینک اور کچھ کھانے کے لوازمات لے آئی سانیا یہ تمہارا گھر کیسا ہے میرا مطلب یہ لڑکیاں کون ہیں دل عویز میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ میرے گھر مت آؤ یہ کٹھا ہے کیا دل عویز کی چیخ نکلتے نکلتے رہی دو خرانٹ عورتوں نے سانیا کو گھوڑا اتنی دیر میں ایک ملازمہ نے آ کر دوسری عورت کو کوئی پیغام دیا لڑکیوں حسنہ بیگم تم دونوں کو بلہ رہی ہیں جاؤ سانیا دل عویز کو لے کر بائر والے کمرے میں آگی دل عویز بےہے ڈال پریشان اور ہراسان تھی وہ اندر سے سہمگی تھی یہ ماحول کسی صورت اس سے برداشت نہیں ہو رہا تھا دل عویز کو دیکھ کر شمشیر کھڑا ہو گیا اور بڑی بے تکلفی سے بولا چلیں کزن تو وہ صرف سر ہی ہلا سکی شمشیر شاہسین یہ بازو سے پکڑ کر تیزی سے سیلیاں اترنے لگا باہر ماحول بھی کچھ اچھا نہیں تھا ہر کوئی دل کو آنکھی نکال نکال کر دیکھ رہا تھا شمشیر نے اپنی گاڑی کا دروازہ کھولا اور اسے تقریبہ اندر دھککہ دے دیا اور خود فرنٹ سیٹ پر آ کر بیٹ گیا ورزن سے گاڑی نکال کر لے گیا وہ دل ہی دل میں ہزار بار اللہ کا شکر کرنے لگی تو شمشیر نے نسبتاً کھلیرے میں آ کر گاڑی روکی میڈم آپ بتا سکتی ہیں کہ آپ کون ہیں شمشیر شاہ پورے روب سے بولا میں دلاویز ہوں اقبال ٹاؤن رہتی ہوں بابا کا نام اتحاج ہے بزنیس کرتے ہیں وہ ایک ہی سانس میں سب اگل گی اور یہاں کیا کرنے آئی تھی دلاویز خاموش تھی شمشیر شاہ دھاڑ کر بولا میں پوچھ رہا ہوں کیا کرنے آئی تھی وہ میری سہلی ہے ہم نیورسٹی میں اکٹھے کرتی ہیں میں اس کے گھر آئی تھی پھر کیسا لگا اس کا گھر شمشیر نے اس سے پوچھا دیکھیں مجھے کچھ پتا نہیں تھا میں کوئی ایسی ویسی لڑکی نہیں ہوں آپ بس مجھے یہی چھوڑیں دلاویز بری طرح سے ڈر گئی تھی فکر مت کرو میں تمہیں بحفاظت تمہاری منزل پر پوہنچاؤں گا گھر کا اڈریس بتاؤ شمشیر نے گھر کا اڈریس بتاتے ہی گاڑی اس راستے پر ڈال دی اب دلاویز بے یہ آواز رو رہی تھی حقیقت میں وہ آج بڑی زلیل ہوئی تھی اس بری طرح سے احساس ندامت مار رہا تھا گھر کے آگے گاڑی روک کر شمشیر نے کہا بلاو اپنے باپ کو ذرا اس کی بیٹی کا کارنامہ بتاؤں نہیں پلیز آپ ایسا مت کریں آپ مجھے معاف کر دیں میں کل ہی سانیہ سے دوستیں ختم کر دوں گی شمشیر اشا کا دل پسیج گیا اس کی منت کارگر ثابت ہوئی میں سائے کی طرح تمہارے ساتھ ہوں سمجھی جہاں مجھے ایسی کوئی بات نظر آئے تو بہت بری طرح پیش آؤں گا شمشیر شاہ تو یوں حق جتا رہا تھا جیسے اس کی زوجہ محترمہ ہو کیا میں نے کسی بھی یارو مددگار لڑکی کی مدد کی ہے نہیں تو پھر ایک انجان لڑکی کا پیچھا کرنا اور اسے اتنی بڑی افتادہ سے بچا لینا یہ سب کیا ہے وہاں کی حسنہ بیگم تو اسے سنبھال چکی تھی یعنی کہ اگر بروقت میں اسے چالیس ہزار کا چیک نہ تھماتا اور دل کو اپنی کزن ظاہر نہ کرتا تو لڑکی تو کھوٹے کی زینت بن چکی تھی اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا وہ لڑکی سانیا دل آویز کا پیچھا اتنی آسانی سے چھوڑ دے گی نہیں کبھی نہیں وہ ایک دو بار لازمی ٹرائے کرے گی کہ دل آویز اس کے چنگل میں فنس جائے اس پادل لڑکی سے تو کچھ بھی بید تھا شمشیر شاہ لیف پنے بیٹ پر اڑا ترچہ لیٹا سوچ رہا تھا میں متواتر کیوں اس کے بارے میں سوچے جا رہا ہوں کہیں مجھے اس سے محبت تو نہیں ہوگی شٹیار راہ چلتی سے محبت ہوتی ہے کوئی اس نے اپنے آپ کو جھٹلایا ریسٹورانٹ کے نی مین تاریخ گوشے میں مراد شاہ کے سنگ تاجدار کینڈل لائٹ ڈینر کرنے میں مصروف تھی پیچ اور بلیک سوٹ میں وہ آج بھی آتش حسن نظر آتی تھی مراد شاہ جی جان سے فدہ تھا ڈینر کے بعد تاج نے ٹیشو سے اپنی نازو کنگو تھی انوالی انلیاں صاف کی اس کی گوری کلائی میں نازو کھیرے کا برے سلک جگمگا رہا تھا مراد شاہ گہری مسکراہٹ لیے اس کی ایک ایک حرکت دیکھ رہا تھا مراد شاہ آج آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے جی حکم تاج بیگم مراد شاہ تم نے محسوس کیا ہے کہ تمہارا بیٹا واسق رائمہ میں دلچسپی رکھتا ہے مراد شاہ کی سوچ کا زاویہ بدلا نہیں ابھی تت تو میں نے ایسا کچھ محسوس نہیں کیا اور اگر ایسا ہے بھی تو یہ اچھی بات ہے اس میں برائی کیا ہے مراد شاہ لاسٹ ٹائم جب ہم ملے تھے تو اسد امریکہ ٹور پر گئے تھے تین ماہ سے وہیں تھے اور اسی دوران میں حاملہ ہو چکی تھی مراد شاہ کے کان سائیں سائیں کرنے لگے رائمہ تمہاری اولاد ہے تمہاری بیٹی مراد شاہ کا سکن تہواؤ بالا ہو گیا یہ تم کیا کہہ رہی ہو تاج تم ہوش میں تو ہو میں ہوش میں ہوں تمہیں ہوش میں آنے کی ضرورت ہے مراد شاہ بری طرح سے ڈسٹرب ہو گیا تھا تاج تم سچ کہہ رہی ہو مراد شاہ کسی عورت کو شوق نہیں ہوتا کہ اپنی عزت کا جنازہ خود ہی نکالتی پھر ہے تاج سخت لہجے میں بولی رائمہ شاہ مراد شاہ کی بیٹی تھی مر ادشاہ یقین اور بے یقینی کے عالم میں تھا تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا اگر اب بھی ہم ضرورت محسوس نہ کرتے تو تمہیں ابھی آگاہ نہ کرتے یہ راز تاج دل میں لے کر دنیا سے چلی جاتی تاج نے کڑے تیوروں سے جملے ادا کے مراد شاہ بڑی تکلیف در قیفیت سے دو چار تھا اس بات کو قبول کرنا خاصا دشوار تھا ہم جاتے ہیں کہ تم اپنے بیٹے کی توجہ رائمہ کی طرف سے ہٹاؤ ہم جاتے ہیں کہ تم اپنے بیٹے کی توجہ رائمہ کی طرف سے ہٹاؤ اسے سمجھاؤ کہ رائمہ ابھی بمشکل سولہ سترہ سال کی ہے کچھ بھی کہو کچھ بھی کرو تمہارا کیا مطلب ہے میں اسے سچ بتا دو نہیں مراد شاہ تم پاگل ہو گئے ہو تم کوئی دوسرا راستہ اپنا لو اسے باہر بھیج دو ہم سمجھتے ہیں یہی بہتر رہے گا اور پھر رائمہ تھوڑی اور سمجھدار ہو جائے تو ہم اسد شاہ کی توجہ رائمہ کی شادی کی طرف راغت کریں گے اس طرح ہی اس گھمبیر مسئلے کو حل کیا جا سکتا ہے تاج اپنی بات کر کے خواہ موش ہوگی مراد شاہ کی اکھوں میں تاج کی محبت کی چمک کی بجائے گہرا احساس تھا کا ساتھیں خاموشی سے گزر گئی آخر کار تاج کی تدبیر ہی ٹھیک لگی میں واسف کے سٹیٹ جانے کے انتظام کرتا ہوں اس سے بہتر حل تو اور کوئی نہیں ہے تاج کے چہرے کا تناؤ کچھ کم ہوا تم نے اتنی بڑی بات دل میں رکھی اس سے نبرد آزمہ بھی وہی بہت بڑا دل ہے تمہارا تاج بیگم مراد واقعی میں حیران تھا مراد شاہ ہم گھر جانا چاہیں گے ہاں چلو ہیلو جومر کیسی ہیں ایون آئیں کینٹین چلتے ہیں کس لئے چائے کافی کے لئے ہی کینٹین جایا جاتا ہے جومر نے ہنستے ہوئے اپنی اسائنمنت کے کاغذ سمیٹے اور کبیر کے ساتھ چل پڑی آپ بہت خوبصورت ہیں جی جانتی ہوں مجھے یوں لگتا ہے جیسے آپ ہر وقت میرا مزاقر آتی رہتی ہیں ارے چھے فٹ کہ اتنے بڑے آدمی کا مزاق ہماری کیا مجال ہے بھا کافی پیتے ہوئے کبیر شاہ نے بتایا کہ وہ اسے اچھی لگنے لگی ہے مجھ سے پہلے کتنی اچھی لگیں ہیں اللہ کا شکر ہے ابھی تک تو اپنا پاسٹ کلیر ہے میں آپ سے کوئی کمنٹ نہیں کر سکتی کیا کوئی خاص وجہ آپ انگیج ہیں خاص وجہ یہ ہے کہ ہم روایتی سے لوگ ہیں ہمارے خاندان میں شادی اپنے حسب واؤ نصب والوں میں ہوتی ہے دوسری بات یہ کہ میں سنگل ہوں آپ ان روایتی اور فرسودہ قسم کی باتوں پر یقین رکھتی ہیں یقین تو نہیں رکھتی مگر ہماری زندگیوں کا حصہ ہے تو پھر ہے اور مسٹر سیدھے سیدھے دوستی نبھانی ہے تو ٹھیک اس سے آگے کی مجھ سے توقع نہ رکھنا یہ کہہ کر جھومر یہ جا ہو جا اور کبیر شاہ اپنے آپ کو بڑا کچھ سمجھنے والا جھومر کی پشت پر لمبی سنہری چوٹی دائیں سے بائیں ہلتی دیکھتا رہ گیا کتنی گھمنڈی لڑکی ہے کبیر شاہ بھنا کر رہ گیا شمشیر شاہ نے گھر کے ایک نوکر کی ڈیوٹی دلاویز کے محلے میں لگا دی تھی وہ ہر خبر رکھتا دلاویز کتنے بجے گھر سے نکلتی ہے کتنے بجے واپس آتی ہے وغیرہ صبح اس کے فادر ڈروپ کرتے ہیں کہ وہ تنہا آتی ہے اب شمشیر نے نیاز کی ڈیوٹی یونیورسٹی کے باہر لگا دی تھی آج کی ریپورٹ یہ تھی کہ یونیورسٹی کے باہر ایک لڑکی کے ساتھ دلاویز اُلج رہی تھی وہ مافی تلافی چاہ رہی تھی جب کہ دلاویز اس سے قد تعلق کر رہی تھی مگر دوسری لڑکی پر ذرا برابر بھی اثر نہیں ہو رہا تھا یونیورسٹی کا پوائنٹ آیا اور دلاویز اس نے من سوار ہو گئی گی اور دوسری لڑکی رکشے سے چلی گئی اب اس نے گھر کی بجا اے یونیورسٹی کے جس گیٹ سے دلاویز نکلتی اس گیٹ پر نیاز کی ڈیوٹی لگا دی نیاز سادہ سی ریپورٹ روزانہ شمشیر کھولا کر دیتا آج تک ربین دو ہفتوں بعد یونیورسٹی کے گیٹ پر تھا جیسے ہی وہ باہر نکلی شمشیر گاڑی ایلیف سین کے قریب لے آیا اور فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھول دیا دلاویز نے ڈرتے ہوئے گاڑی میں دیکھا تو شمشیر شاہ کو دیکھ کر تیز تیز قدم اٹھانے لگی شمشیر نے گاڑی کی سپیڈ بڑھائی ایلر کی سیدھی طرح گاڑی میں بیٹھو بلاوجہ کیوں تماشا بنا رہی ہو میرے پیچھے آنے کا کیا مطلب ہے آپ کا یہ تم اندر بیٹھ کر پوچھ سکتی ہو آ جاؤ اور چار واؤنا چار اسے فرنٹ سیٹ پر بیٹھنا پڑا بتائیں میرے پیچھے آنے کا مطلب اچھا یوں تو کوٹھے تک محترمہ کی رسائی ہے اور ایک شریف نفس جو وہان تمہاری قیمت ادا کر کے بائزت رہا کروا کر لائیا ہے وہ مشکوک ہو گیا شکریہ کے دو لفظ کہتے تمہاری زبان گھستی ہے یوں پیش آ ہی ہو جیسے الٹا چور کوتول کو ڈانٹ ہے شمشیر نے تابر توڑ دلاویز کی خبر لے ڈالی دلاویز کا یہ عالم تھا کہ کٹو تو بدن میں لہو نہیں اب زبان ان کو چپلت گئی ہے شمشیر شاہ بھی خاموشی سے گاڑی ڈرائیو کرنے لگا دلاویز سوچوں میں گھر گئی شمشیر شاہ نے کسی ریسٹورانٹ کے آگے گاڑی رو کی مجھے گھر جانا ہے دلاویز منمنائی گھر بھی چلی جائیں گے باہر آؤ وہ مقناطسی انداز میں شمشیر کے پیچھے چلنے لگی دلاویز کے چہرے سے پریشانی ہوئی دا تھی اب شمشیر کاف واؤ اس کی شکل پر بارہ بجے دیکھ کر ہنسی بھی آ اور رحم بھی آیا پلیز ریلیکس ہو جاؤ ڈرنے کی یا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے دراصل میں تمہیں خاص مقصد کے لیے یہاں لائے ہوں دلاویز کا رنگ پیلا پڑ گیا کونسا خاص مقصد شمشیر اس کی حالت پر بڑا انجوائے کرنے لگا تھا کھانا کھاؤ پلیز وہ چاہتے نہ چاہتے کھانا کھانے لگی نوالا اندر نگلے اور وہ باہر کو آئے شمشیر شاہ نے کھانے کے دوران اس کی مصروفیت اور اس کے بارے میں مزید معلومات لیں اور پوچھا کہ اس لڑکی سانیہ کے ساتھ تمہارے تعلقات کب سے تھے تقریبہ چھے ماہ ہوئے ہیں ہم کلاس فیلوز ہیں اس دن کے بعد سے اس نے تم سے رابطہ کیا جی ہر دوسرے تیسرے دن وہ مجھ سے مافی مانتی ہے کسی اور لڑکی سے اس کی دوستی ہے ہاں میرے بعد حبیبہ نامی لڑکی سے اس کی دوستی ہوئی ہے لیکن آپ اس کے بارے میں یہ سب کچھ کیوں پوچھ رہے ہیں تمہارے لیے تمہارے لیے ورنہ وہ میرے ماموں کی بیٹی تو نہیں ہے نا شمشیر نے اسے اپنا کارڈ دیا تمہیں اس سے کوئی خطرہ محسوس ہو تو مجھے اس نمبر پر کال کر لینا وہ تواف ہے اور تم اس کے ساتھ توافوں کے کوٹھے پر چلی گئی تھی ایک دن میں نے تمہیں اس کے ساتھ بازار میں دیکھا تھا تم پتہ نہیں کیا کوڑ کا بال خرید رہی تھی تم تو ریزنے بل لگ رہی تھی مگر وہ خاص وہی لگ رہی تھی پھر چند دن بعد تم میک ڈونلز کے کاؤنٹر میں ان ڈیوٹی نظر آئی تو مجھے حیرت ہوئی تے قریباً چھ ماہ ہوئے ہیں ہم کلاس فیلوز ہیں اس دن کے بعد سے اس نے تم سے رابطہ کیا جی ہر دوسرے تیسرے دن وہ مجھ سے معافی مانتی ہے کسی اور لڑکی سے اس کی دوستی ہے ہاں میرے بعد حبیبہ نامی لڑکی سے اس کی دوستی ہوئی ہے لیکن آپ کی بیٹی تو نہیں ہے نا شمشیر نے اسے اپنا کارٹ دیا تمہیں اس سے کوئی خطرہ محسوس ہو تو مجھے اس نمبر پر کال کر لینا وہ تواف ہے اور تم اس کے ساتھ توافوں کے کوٹھے پر چلی گئی تھی ایک دن میں نے تمہیں اس کے ساتھ بازار میں دیکھا تھا تم پتہ نہیں کیا کوڑ کا بار خرید رہی تھی تم تو ریزنے بل لگ رہی نون غنہ تھی مگر وہ خاص وہی لگ رہی تھی پھر چند دن بعد تم میک ڈونلز کے کاؤنٹر میں ان ڈیوٹی نظر آئے تو مجھے حیرت ہوئی میں نے تمہیں پہچان لیا تھا میں انارکلی شاپنگ کے لیے گیا تھا اور تم مجھے اس لڑکی سانیہ کے ساتھ انارکلی نظر آئے تم اپنے علاقے سے بہت دور تھی ایک تجسس مجھے تمہارے پیچھے لے گیا یا پھر اللہ نے تمہیں بچانا تھا میں نے تمہیں شاہی محلے میں انٹر ہوتے دیکھا تمہیں اور بھی چھوکنا ہو گیا یہ اوپر کی منزل پر لے گئی میں تمہارا پیچھا کرتا ہوا پہنچ گیا میں بھی پہلی دفعی وہاں گیا تھا مگر پھر بھی ان کی ناقا سے کہا کہ میں اپنی کزن کے ساتھ آیا ہوں مجھے تمہارے نام کبھی پتہ نہیں تھا ہو بے تھی بڑی تیز عورت تھی اس نے مجھے ہر طرح سے جانچ لیا تھا ہو تو ایک لمحے میں تمہاری مالکن بن بیٹھی تھی جب میں نے چالیس ہزار کا چیک لکھ کر اس کے ہاتھ میں دیا تو اس نے ایک منٹ سے پہلے تمہیں میرے ساتھ گیج دیا اور میں نے تمہیں تمہارے گھر پہنچا دیا بھلا اتنا سیدھا اور اتنا شریف آدمی تمہیں کہاں سے ملے گا جی آپ نے ٹھیک کہا وہ فورا اس کی بات سے متفق ہوئی تھی اور بات سمجھ میں آتے ہی دلاویز شرمندہ سی ہو گئی آپ کا نام شمشیر شاہ شمشیر صاحب میں آپ کی بڑی شکر گزار ہوں مجھے سانیہ سے اس طرح کی کوئی توقع نہیں تھی ورنہ میں اس سے دوستی ہی نہ کرتی آپ کو صفائی دینے کی ضرورت نہیں آپ کے ہر انداز سے اتنی بیوک وفی جلگتی ہے کہ کوئی بھی سمجھ جائے گا آپ کیا سمجھ سکتی ہیں اور کیا نہیں اب دلاویز کھل کے ہنس پڑی وہ ہنستی ہوئی اور بھی اچھی لگی چلیں اب میں آپ کو ڈروپ کر دوں چلیں جومر شاپنگ مال سے نکل رہی تھی جب کبھی رشاہ اسے وہیں مل گیا ہیلو کیسی ہو فائن شاپنگ کرنے آئی تھی نہیں جھک مارنے آئی تھی جھک مار لی وہ تو آئے ساتھ کافی پی لیتے ہیں اگر میں کہنے کہ مجھے دیر ہو جائے گی تو سراسر جھوٹ بولیں گی جومر کو حصہ تو آیا مگر اگنور کر گئی پھر اس کے ساتھ کیفٹیری چلی آئی سردی بھی بہت تھی صبح سے بادل گرے ہوئے تھے ہر طرف دونت پھیلی ہوئی تھی کبیر شاہ اس کا چہرہ دیکھنے میں مہو تھا مسٹر ہوش کریں جومر نے انگلی سے ٹیبل بجائی تو کبیر مسکر آیا آج کل وہ پور پور جومر کی محبت میں ڈوبا پڑا ہوا تھا مگر جومر کی سخت مزاجی نے اسے باندھ رکھا تھا وہ اسے پٹری سے اترنے ہی نہیں دیتی تھی آپ کس مٹی کی بنی ہوئی ہیں چائنہ کی مٹی کی بنی ہوئی ہیں وہ تو ہر طرف مولڈ ہو جاتی ہے جومر لا جواب ہوئی ہم دونوں کے بیچ خضول باتوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوتا جومر اکتا کر بولی آپ کچھ ہونے ہی نہیں دیتی کبیر شاہ نے ترکی با ترکی جواب دیا کبیر شاہ آپ مجھ سے امیدیں مت باندھیں خدارہ سمجھنے کی کوشش کریں میرے جذبے اتنے سچے ہیں کہ انشاء اللہ میں ایک نہ ایک دن آپ کو اپنا بنا لوں گا جومر استہ زائیہ ہنسی جیسے کہہ رہی ہو دیکھیں گے دلاویز شام کے ڈلتے سائے میں اپنے ٹیرس پر تھی سورج غروب ہونے کا منظر بہت ہی خوبصورت لگ رہا تھا ایسے میں شمشیر شاہ یاد آنے گیا کھلی ہوئی سرخی مائل رنگت گھنے سیاہ بالوں کا خوب بسورت سٹائل اور انچہ لمبا قد چوڑے شانے اور اتنا فرشتہ صفت کے دلاویز بہت انسپائر تھی اگر وہ خطرناک عورتیں مجھے اس کوٹے سے نیچے اترنے ہی نہ دیتی تو میں کیا کر سکتی تھی میری زندگی کیا ہوتی پہلے ہی قسمت نے عجیب سا کھیل کھیلا ہے نہ والدین کا پتہ ہے نہ کوئی کچھ بتانے والا ہے بابا اور ماما کی وہ بہت عزت کرتی تھی مگر کبھی کبھی شدید خواہش جاتی کہ اپنے سگے والدین کے متعلق معلوم کرے بس میں تو ایک سوالیا نشان ہوں سانیا کو میں نے یہ بات بتا دی تھی کہ مجھے میرے ریل پیرانٹس کا پتہ نہیں ہے کہ وہ کون ہیں شاید اسی لیے اس کے حوصلے بڑھ گئے تھے کتنی مکار نکلی یہ تو مالک حقیقی کا شکر ہے کہ میں واقسیب نئے گھر میں ہوں مگر اب شمشیر شاہ جو واقعی شیر جیسے ہی لگتے تھے ان کا کیا کرو یہ تو کہیں سے بھی ٹپک جاتے ہیں جب میں نے سانیا سے دوستی ہی ختم کر دی ہے تو پھر یہ شمشیر شاہ میرے پیچھے کیوں آتے ہیں اور ان ہی دیکھتے ہی دل کی دھڑکن تیز ہونے لگتی ہیں عجیب دل کی مریض سی ہو جاتی ہوں وہ اپنے خیالوں میں خود سے سوال کرتی رہی اور خود سے جواب طلب کرتی رہی میں حمد کر کے اپنے والدین کو ضرور ڈھونڈوں گی اس نے ہاتھ اٹھا کر صدق دل سے اللہ سے دعا مانگی اے میرے مالک میری صدا سن لے تو مجھے میرے والدین لوٹا دے میرے اندر کا خلا پر کر دے اے اللہ میرا ادھورا پند دور کر دے مونگ پر ہاتھ فیر کر اسے ایسا لگا جیسے سین چمچ اس کی دعا قبول ہو گئی وہ اس کو گناہ احساس سکن ہوا اور اگلی صبح اس کے ساتھ کیا ہونے والا تھا اس کے خوابوں خیالوں میں بھی نہیں تھا اگلی صبح یونیورسٹی سے واپسی پر وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھا کر سڑ کاف کے کنارے پر چل رہی تھی جب ایک گاڑی اس کے پاس آ کر رکی اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھ باتی کسی نے کپڑا اس کے ناک پر رکھا اور وہ اپنے ہوشک ہو گئی دو ڈھائی گھنٹے بعد ہوش آیا تو وہ کسی کمرے میں تھی اور کمر یہ میں نیم تاریخی تھی وہ ہوش میں آتے ہی جلدی سے دروازے کی طرف بڑھی مگر دروازہ باہر سے بند تھا وہ ادھر ادھر دیکھنے لگی دائے طرف ایک اور دروازہ نظر آیا ہو جلدی سے اس طرف بڑھی دروازہ آرام سے کھل دیا مگر واو ہی واش روم تھا بات روم میں بائیں طرف ایک کھڑکی تھی اس نے آگے بڑھ کر جھنکہ دور دور تلک دھاس ہو گئی ہوئی تھی کوئی انسان ظل روح دکھائی نہیں دے رہا تھا دروازہ بند کرتی وہ واپس کمرے میں آ گئی اور گرتے کان پتے باہر کو کھلنے والا دروازہ ڈھڑھڑھڑانے لگی منتیں کرنے لگی کہ دروازہ کھول دو مجھے چھوڑ دو سب کچھ بیکار تھا وہ تھک کر بیٹھ کے کونے پر بیٹھ گئی تھی انسان کتار در کتار رخصار بھی گونے لگے تھے اے اللہ میری مدد فرما اے اللہ مجھے بچا لے میری عزت کی نگہبانی کرنا وہ گوٹنوں میں مونک چھپاتی اللہ سے دعا گو تھی اتنی دیر میں ایک ہٹا کٹا آدمی کھانے کی ٹریلیے اندر آیا لڑکی کھانا کھا لو بات سنے میں کہاں پلیز مجھے جانے دے میں نے آپ کا کیا بگاڑا ہے وہ فورا اکھڑی ہوئی اور اس آدمی سے کہنے لگی مگر وہ کوئی بھی جواب دے بغیر واپس چلا گیا اسے یکدم شمشیر شاہ یاد آنے لگا کہیں مجھے شمشیر شاہ نے تو کڑنیپ نہیں کروایا اس کا ذہن جیسے ماوف ہونے لگا وہ دونوں ہاتھوں پر سر گرا کر بیٹھ گی غم سے نڈال ہو رہی تھی مجھے کیا ضرورت تھی شمشیر شاہ سے تعلقات رکھنے کی غلطی تو میری اپنی ہے اگر یہ رات یہی گزر گی تو میں کیا کروں گی اگلی صبح مجھ پر کون یقین کرے گا رو رو کر اس کا حلق خوشک ہونے لگا تو کھانے کے ساتھ رکھا پانی کا گلاس کامتے ہاتھوں سے اٹھایا اور مونک کو لگا لیا وقت کتنا گزر چکا تھا اسے اندازہ نہیں تھا پچھلے دس دنوں سے چاچو کا نیا آفیس سیپ کروانے میں لگے تھے آج بہت تھکاوٹ تھی فون سالنٹ پر لگا کر وہ سو گیا دلاویز پر کیا بیت رہی تھی اس کے فرشتوں کو بھی نہیں پتا تھا نیاز نے اسے اپنی آنک ہم سے کڑنیت ہوتے دیکھا تھا اس نے جلدی سے گاڑی اس کے پیچھے لگا دی تقریباً دو گھنٹے بعد گاڑی پھول نگر کے سنسان ایریے میں رکی اور لڑکی کو بے ہوشی کے آدم میں عمارت کے اندر لے گئے جگہ مقام ذہن میں رکھت یہ ہوئے نیاز نے شمشیر صاحب کے ساتھ پوری وفاداری نبھائی لڑکی کو اٹھانے والے ایک آدمی کو نیاز اچھی طرح سے جانتا تھا نیاز بھی سٹکتا گیا کہ اس کو لڑکی اٹھانے کی کیا ضرورت تھی نیاز نے راستے میں فون کی امیم گر دوسری طرف مطلوبہ نمبر کے بند ہونے کی دھائی جاری تھی گھر آ کر بیگم صاحبہ سے چھوٹے صاحب کا پوچھا تو پتا چلا ہو سو رہے ہیں نیاز موقع دیکھ کر شمشیر کے بیڈرون میں چلا گیا صاحب جی ہاتھ سے ہلاتے ہوئے سوا اہب جی کو جگانا بھی مسیبت کو آواز دینے والی بات تھی صاحب جی اٹھیں ایک ضروری بات کرنی ہے شمشیر نیند میں مصد اس کی طرف مرہ نیاز کو اپنے بیڈرون میں دیکھ کر حیران ہوا صاحب وہ لڑکی ہے نہ یونیورسٹی والی ہاں کیا ہوا سے شمشیر کی نیند بھگ کر کے ارے گی صاحب جی وہ اگوہ ہوگی ہے کیسے تمہیں کیسے پتا صاحب جی میں نے خود نہ صرف ان گناہگار رنگوں سے دیکھا ہے بلکہ گاڑی کا پیچھا بھی کیا ہے جگہ ٹھکانا سارا پت ہے ہے جی ایک بات اور وہ اپنا پرانا ڈرائیور ہے نہ وہ بھی ساتھ ہی تھا شمشیر فورا ہی اٹھ بیٹھا میں فریشہ ہو کر آتا ہوں تم میری گاڑی نکالو تھوڑی ہی دیر میں وہ انسپی کٹر خزر سے سیکیورٹی کے لیے چار سپاہی ساتھ لے جا کر ٹھکانے پر اترا تقریباً گیارہ بجے اس نے پولیس سمیت پھول نگر کے ویران گھر پر دھاوا بول دیا صرف دو لوگ برامت ہوئے تھے جنہیں پولیس نے حراست میں لے لیا تھا لوکٹ دروازہ کھولا گیا تو اندر دلاوی زے بے ہوش پڑی تھی شمشیر نے دلاویز کو بازووں میں اٹھایا اور احتیاط سے اپنی گاڑی تک لیا اور پچھلی سیٹ پر لٹا دیا لاہور آتے آتے دھائی گھنٹے مزید گزر گئے مگر دلاویز کو ہوش نہیں آیا اب سوال یہ تھا کہ کیا کرے اور کیا نہ کرے کچھ سوچ کرو اسے اپنے ذاتی اپارٹمنٹ میں لے گیا جو اس نے دوستوں کے ساتھ ہلا گلا کرنے کے لیے خریدا ہوا تھا دلاویز بے ہوش پڑی تھی رات کا ایک بج رہا تھا اور حالات سمجھ سے باہر تھے نیاز کچھ کھانے پینے کا سامان لے آیا تھا اب وہ اسے نیاز کے رہم واؤ کرم پر بھی نہیں چھوڑ سکتا تھا اگر اس کے گھر لے جاتا تو موت الزام ٹھہرایا جاتا عجیب مصیبت پال بیٹھا تھا آخر کار یہی رکنے کا فیس لا کر کے وہ کمرے سے باہر آ گیا سوفے پر بیٹھے بیٹھے ہی اس کی آنکھ لگ گئی صبح پانچ بجے دلاویز کی آنکھ کھلی تھی وہ حیران ہوئی یہ وہ جگہ نہیں تھی جہاں وہ پہلے تھی تو پھر اب کہاں تھی وہ ہیلو تاج بھا بھی شمشیر اس لڑکی کو بازیب کروا کر لے گیا ہے اب وہ کہاں ہے یہ میرے علم میں نہیں ہے خزر بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے اس کو یہ سب کیسے پتا چلا سوری بھا بھی مجھے اس بات کا علم نہیں ہے لیکن اب آپ کے کارندوں کا کیا کروں انہیں چھوڑیں اول رائٹ اور کوئی ہمارے لائق خدمت شکریہ خزر بھائی تاج نے موبائل بند کر دیا شمشیر سے دلاویز کا تعلق اسے سمجھ میں نہیں آیا تھا تاج اس لڑکی کے جوان ہونے کا انتظار کر رہے ہی تھی اس کو اغوا کروا کر اس کی عزت خراب کر کے واپس اسے اس کے گھر پہنچا کر زیبالم اور میرن سے اپنے بدلے کا ایک قطرہ قرار حاصل کر سکتی تھی تاج کے اندر زہر بھرا ہوا تھا وہ خوب خبر رکھتی تھی جمرکاف ون سی یونیورسٹی میں پڑھتی ہے اور منان پڑھنے لندن گیا ہوا ہے میرا حویلی کی مہارانی بنی پرتی ہے جو جیسا ہے ویسا میں رہنے نہیں دوں گی مجھے پتا تھا تم نے ہی مجھے کڑنی کروایا ہے تمہاری خباست میرے سامن یہ آگئی ہے کیا ملا مجھے زلیل اور رسو کر کے وہیں کوٹھی پر ہی رہنے دیتے مجھے دلاویز کی آواز سے شمشیر کی آنکھ کھل گئی وہ اس کے سامنے سوالیاں نشان بنی کھڑی تھی اور اس کے اگلے جملے پر شمشیر نے شدید اس سے میں آ کر دلاویز کے گال پر تھپڑ رسید کر دی دلاویز کی آواز وہیں مفقود ہو گئی تھی وہ آہوں اور سسکیوں سے رونے لگی تو شمشیر کو اس کا ذہنی حالت کا احساس ہوا کچھ دیر بعد شمشیر نے بولنا شروع کیا دلاویز میں نے نیاز کو کہا تھا تم پر نظر رکھے تمہیں کوئی مشکل پیش نہ آئے مگر وہی ہوا نیاز نے اغوا کرنے والوں کا پیچھا کیا پھر جگہ معلوم ہونے پر مجھے فون کیا میں نے فون نہیں اٹھایا اس نے مجھے گھر آ کر اطلاع دی تھی میں پولیس لے کر دو گھنٹوں میں تمہارے پاس پہنچا تمہیں بازیب کروایا اور اگلے دو گھنٹوں میں واپس آیا اب یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کروں کیونکہ تم بے ہوش تھی رات کا ایک بج رہا تھا کیونکہ اس شہ رے میں میرے والدین کی بڑی عزت ہے اس لیے تمہیں یہاں لے آیا تھکن کی وجہ سے ابھی آنکھ لگی تھی کہ تم نے چیخ واو پکار شروع کر دی دلاویز ممنون سی شمشیر کو دیکھنے لگی وہ ایک دفعہ پھر شرمندہ تھی آپ ٹھیک کہتے ہیں مگر میری عزت داو پر لگ گئی ہے زمانے کو کیسے یقین دلاؤں گی میرا ایک رات باہر رہنا میرے لیے کتنا تنگی خوابہ اس ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتے پھر اب اس مسئلے کا کیا حل ہوگا شمشیر خاصے تھکے ہوئے انداز میں بولا آپ مجھ سے نکاح کر لیں شمشیر ہونک بنا اس کا موں دیکھنے لگا اس طرح عزت بچ جائے گی ہاں یہ تو ہوگا لوگ کہیں گے کہ بھاگ کر شادی کر لی جائز تو ہوگا نہ جائز کیسے جیوں گی وہ رو رو کر بے حال ہو رہی تھی میں کسی اور سے تمہارا نکاح پڑھوا دیتا ہوں مگر تم رو مت وہ رونا بھول کر شمشیر کی طرف دیکھنے لگی کس سے کروائیں گے نیاز نیاز شمشیر نے بلند مردانہ آواز کا استعمال کیا گہری سانولی رنگت پہ رے بڑے بالداری مونچھیں ایسا دراؤنا حیبت ناک نیاز کے دلاویز کے ہنسو پھر جاری ہو گئے جی صاحب جی چائے بناو دو کپ یہ نیاز ہے اس سے تمہارا نکاح پڑھوا دیتا ہوں شمشیر روخ مول کر ہنسی زبط کرنے لگا آپ کاف علیف دماغ چل دیا ہے میں اس گھوٹ سے نکاح کروں گی تو کیا عزت نہیں پہچانی وہ نہایت معصومیت سے پوچھ رہا تھا نہیں میں بے عزت ہی ٹھیک ہوں دلاویز دھواندھار رونے لگی اور شمشیر سے اپنا کھکہ قابو کرنا مشکل ہو گیا ہو ہو دن تو چڑ لینے دو ابھی تو مولوی صاحب نے نماز بھی ادا نہیں کی ہوگی شمشیر نے ہنستے ہنستے اسے تسلی دینے کی کوشش کی مگر کوئی فائدہ نہ ہوا نیاز چائے لے آیا ٹرالی میں بسکٹ پیٹزا پیسٹری سپ کچھ موجود تھا اب شمشیر کو دلاویز پر بڑا پیار آیا اس کی معصوم باتیں دل کو چھو گئیں تھیں وہ سنجیدگی سے نیچے کارپٹ پر اس کے ساتھ بیٹھ گیا دلاویز ہر مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل ہوتا ہے شمشیر نے اس کا چا رہو پر کیا رو رو کرنا کو رنکھیں سخ ہو گا تھیں آنسو تواتور سے بہ رہے تھے وہ شیشے کے آگے کھڑی بری طرح رو پڑی تھی ہاں تھم دھویا باہر آئی شمشیر نے ٹیشو دیے اور وہ سرخ متورم چہرہ لے سوفے پر بیٹھ گئی لو چائے پیو بھی اسے چائے دے کر پیزے کا پیس پلیٹ میں رکھا رہا تھا چمچ کے ساتھ پلیٹ اس کے آگے بڑھا اس نے ہاتھ کے اشارے سے منع کر دی تم نے کل سے کچھ کھایا نہیں ہوگا اس لیے زد مت کرو کھالو اور مجھ پر اعتماد کرنا ہوگا مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے صاف صاف لفظوں میں بتا رہا ہوں اور کل صبح دس بجے سے پہلے میں تمہیں بائزت مقام دھوں گا تم سر اٹھا کر جی ہوگی شمشیر شاہ کا مضبوط ارادہ اس کے لہجے میں پنہا تھاو ہے اس کے انکشاف سے ذہنی طور پر جیسے بلکل خالی ہو گئی تھی وہ اسے خود پیتزہ کھلانے لگا پہلا بائٹ لے کر دل آویز نے پلٹ شمشیر شاہ کے ہاتھ سلی اور آہستہ آہستہ کھانے لگی گلڈ گرل شیر دل کھل کر مسکر آیا سورج نکلتے ہی شمشیر نے اپنے چند دوست بلوائے مولوی کو نیاز لے کر آیا اور دل آویز سے نکا ہی پڑھوا لیا دوست بھی شاکر تھے بھائی یہ اچانک کیا سین کر دیا تفصیل تو بتاؤ شمشیر نے سب کچھ دوستوں کو کہہ سنایا شمشیر تم نے نیکی کی ہے مگر ایسی نیکیاں زمانہ کسی خاتے میں نہیں لکھتا زیادہ دن اس نکاح کو چھپانا نہیں یہ شریعت کے بھی خلاف ہے یہ زنشان کی رائے تھی مزید یہ کہ اس نکاح کو نبھانا اب تمہارا کام ہے سین بینے اپنی اپنی طرف کی نصیحتیں کی اور چلے گئے دل آویز کو یہ اور وقت ہوتا تو بہت کچھ اور بھی ہوتا مگر میں تو بہت کچھ ہوتے ہوئے بھی تمہیں ایک روسی جوڑا بھی نہ دلا سکا وقت بڑا کارگر ہوتا ہے خیر بولو اب تم کیا چاہتی ہوں اگر تمہیں میرے ساتھ میرے گھر چلنا ہے تو موسٹ ویلکم اگر اپنے گھر جانا چاہتی ہو تو پھر بھی بتا دو فیصلہ اب تم پر ہے دل آویز سوچ میں پڑ گئی شمشیر شاہ دوسرے کمرے میں چلا گیا وہ چاہتا تھا کہ دل آویز یک سوئی سے سوچ کر جواب دے شمشیر شاہ آپ مجھے میرے گھر لے کر چلے میں اکیلی نہیں جانا چاہتی کل سے اب تک میرے ساتھ جو وقت نے کھیل کھیلا ہے وہ میں آپ کے ساتھ جا کر اپنے بابا اور مما کو بتان علیف چاہوں گی اگر انہیں میری باتوں پر یقین ہوا تو آپ مجھے وہی رہنے دیجئے گا پھر حالات سازگار ہو تو مجھے وہاں سے لے جائے گا بلفرز ابھی وہ تم پر اعتماد نہیں کرتے میری وضاحت پر انہیں یقین نہیں آتا تو می نون غنہ ایک پل ضائع کے بغیر آپ کے ساتھ چل پڑوں گی اپنے والدین کو چھوڑ کر سکو گی وہ میرے سگے والدین نہیں ہیں وہ کہنا چاہتی تھی مگر مسئلہ تا خاموش رہ گئی انہی دنوں گاؤں میں منان لندن سے تعلیم مکمل کر کے آ گیا تو جومر خوشی سے نا چھوٹی فون پر بزد ہو گئی بابا مجھے ابھی گاؤں آنا ہے بیٹا جانی اپنا سمسٹر پورا کر لوگ پھر آ جانا اب تمہارا بھائی یہی ہے بیٹا بھی کی وجہ سے فیل نہ ہو جانا میرے نے بیٹی کو سمجھائی علیف موک کے یاد دلانے پر یاد آیا کہ اس کے تو پیپر ہونے والے ہیں تو مانگی اللہ حافظ کہتے ہوئے فون بیگ میں ڈالا سامنے کبیر شاہ موجود تھا جومر جذبات سے آری اسے دیکھنے لگی وہ بھی خاموش تھا ہاتھ پینٹ کی جیب میں ڈالے تیکی نظروں سے اسے دیکھنے لگا میری بات کا جواب دے دو ٹھیک ہے سمسٹر ختم ہو جائے پھر آپ مجھے میری فرینڈز کے ساتھ اچھا سا لنچ کروائیں گے پھر میں آپ کی بات کا جواب دنگی جواب مصبت ہونا چاہیے کوئی زبردستی ہے ہاں زبردستی ہے ورنہ میں پاگل ہو جاؤں گا کبیر کے ایسے جواب پر پل بھر کو جومر کے دل کو کچھ ہوا مگر پھر اس نے اپنے آپ کو سمنبھا لیا تم ریڈ سوٹ میں اچھی لگ رہی ہو وہ اس کی تے عریف کر رہا تھا مگر جومر بلش بھی نہ کر سکی تم یہ فٹیچر قسم کا رومینس جھاڑتے ہو تو مجھے بلکل اچھا نہیں لگتا اچھا میں نئے قسم کا رومینس ڈھونڈوں گا ویسے میرے فٹیچر قسم کے رومینس میں اتنا دمخم ہے کہ تم جیسی لڑکی بھی بلش کر جائے جومر نے روٹے انداز میں روخ موڑ لیا سمسٹر آخرکار مکمل ہوا آج وہ پیکنگ کر رہی تھی وہ گاؤں جلد از جلد جانا چاہتی تھی مگر کبیرشا کی کول نے سارا مزہ کرکرا کر دیا جی فرمائیں میں نے اچھے سے ریسٹرونڈ میں اچھا سا لنچ کلان کیا ہے اب دن اور تاریخ آپ بتا دیں او میں تو بھول گئی تھی کبیرشا کا دل کیا وہ جومر کا گلہ دبا دے ہم کل چھے لڑکیاں ہوں گئی کل دو پہر دو بجے ٹھیک رہے گا ہو کہ اس سے پہلے کہ جومر کوئی اور دل جلانے والی بات کرتی اس نے فون بند کر دیا ہنہ نے دروازہ کھولا دل آویز کھڑی تھی ہنہ نے اسے سینے سے لگایا بڑی پوپو بھی آئی ہوئی تھی دل آویز کی گمشدگی کی وجہ سین یہ وہ رات سے یہی تھی ساتھ میں کوئی اجنبی بھی تھا آپی نے ڈروائنگ روم کا دروازہ کھولا اور شمشیر کو اندر بٹھایا تھوڑی دیر میں ڈروائنگ روم میں سب موجود تھے ابتحاد صاحب کرنے تیوروں سے شمشیر کا معاینہ کر رہے تھے ہے دل آویز ہنہ کے ساتھ لگی ہوئی بیٹھی رو رہی تھی اور آپی کے چہرے کے خدوخال بھی بگرے ہوئے تھے جی فرمائے آپ کی تعریف میں شمشیر ہوں اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا گفتگو کہاں سے شروع کرے کہیے کیا کہنا چاہتے ہیں میں نے اور دل آویز نے نکاح کر لی ہے شمشیر کی اچانک اس غیر متوقع بات پر سب حیران ششدر اس کی شکل دیکھنے لگے تم اور تمہاری منکوہ یہاں کیا کرنے آئے ہو ابتحاج کی چنگھلتی آواز دل آویز کا دل دہل علیف گئی تھی وہ ہمیشہ دل میں ڈرتی رہتی تھی کہ یہ میرے سگے والدین نہیں ہیں اگر جو کبھی بدل گئے تو وہ کیا کرے گی تو خدرت نے اسے تصویر کا یہ روح بھی دکھا دیا تھا آپ کیا کہہ رہے ہیں اپنی بیٹی کے لیے کیا بات کہہ دی ہے ہنہ ابتحاج صاحب کی بات کا مطلب سمجھتے یا قدم بھی بولنی تھی ہنہ تم میں سب ہی جانتے ہیں دل آویز ہماری سگی بیٹی نہیں ہے لہٰذا اگر دل آویز سگی اولاد بھی ہوتی تو میرا فیصلہ یہی تھا دل آویز تے مہیں اس گھر سے کچھ لینا ہے تو لے جاؤ اب اس گھر میں تمہاری کوئی جگہ نہیں آئندہ اس گھر کی دہلیز بار مت کرنا میرا بھی یہی فیصلہ ہے جو میرے بھائی کا فیصلہ ہے آپی کو بھی لب گویائی ملی واحد ہنہ تھی جس نون یہ دل آویز کو سینے سے لگایا ہوا تھا اور وہ مجبور تھی اپنے شوہر کا فیصلہ سن کر جواد اور جنید بھی باپ کے ہمنوا تھے آپ لوگ پوری بات سنے بغیر یہ انتہائی قدم نہیں اٹھا سکتے کم از کم دل آویز کو اپنی صفائی میں کچھ کہنے کاف الفاظ ابھی شمشیر کے مونگ میں ہی تھے کہ اتحاج صاحب ہاتھ ہوا میں اٹھا کر اسے خاموش کروا گئے تھے جتنا تم ہمیں بتا چکے ہو اس کے بعد کسی بات یا کسی صفائی کی گنجائش نہیں رہتی تم اسے یہاں سے لے جا سکتے ہو دل آویز اپنے نرم صفت باپ کو دیکھ کر رہ گئی تھی جو ہمیشہ اس کے سر پر ایک توانہ اور سایدار درخت کی طرح رہا تھا اور اب اس طرح نظریں پھیلنے پر اسے ایسا محسوس ہوا تھا کہ اس کی زندگی کے سارے وہم ساری سوچیں سچ ہو گئیں ہیں شمشیر نے دل آویز کا بازو پکڑا اور اسے واپس اپارٹمنٹ میں لے آیا دل آویز تم بہت قابل رہم ہو مجھے افسوس ہے کہ یہ تمہارے اصل والدین نہیں ہیں مگر تم نے مجھے بتایا بھی نہیں اس لیے کہ شاید میرے والدین مجھے قبول کر لیں تو کیا ضرورت تھی آپ کو پہلے ہی بتا دیتی ہو ہو بھولی دل آویز زندگی کی حقیقتوں کو قبول کرو یہاں تو سگے سگن جیسے نہیں رہتے اور تم جھوٹ موٹ کے قرار تھے شمشیر نے اس کے انسو صاف کیے اور اسے ساتھ لگایا وہ بہت روئی شمشیر نے اسے رونے دیا تھا کہ اس کی دل کی بھڑاس نکل جانا بھی ضروری تھا کب یر شاہ نے انہیں زبردست لنچ پارٹی دی تھی وہ جھومر کے پیچھے پاگل تھا اور جھومر کو اپنی شوخیوں سے ہی فرصت نہیں تھی اب ساری لڑکیوں نے کبیر شاہ کو اکیلے بہسیت مرد ہو کے بیٹھنا اچھا نہیں لگ رہا تھا وہ بے لام پے کر کے باہر چلا گیا کبیر شاہ اپنی گاڑی کی بیک سائٹ پر ٹیک لگائے کھڑا تھا وہ جھومر اور اس کی سہیلیوں کا انتظار کر رہا تھا وہ کب آئیں اپنی گاڑی میں بیٹھیں اور کب جھومر گھر واپس جائے اور وہ بھی واپس چلا جائے تو تھوڑی دیر میں جھومر کی سہیلیاں اور جھومر ریسٹرانٹ سے باہر آئیں سب کی سب اپنی ہی کہے جا رہی تھی جب کبیر شاہ نے اپنے بارے میں جھومر کے خیالات سنے تو جیسے وہ عرش سے فرش پر مونک کے بلگر پڑا ارے میں نے تمہیں کہا تھا کہ شرط لگا لو میں شاہ کو چاروں شاہ نے چت کر دنگی بولو ذرا بھی شک کہا جھومر کی شوخری میں ڈوبی آواز کبیر ایک گئی تو وہ اپنی جگہ سن ہو کر رہ گیا نہیں بھائی تم تو بڑی ماہر اور چلاک ہو اللو بنانے میں کسی لڑکی نے جھومر کو پیسے دیئے تھے شرط کا ہی حصہ تھے لو جھومر میری طرف سے تو تم اپنا انام لے لو تو سب نے دیکھا دیکھی جھومر کو دو دو ہزار پکڑا دیے جھومر نے ہنس کر قبو لام کر لیے کبیر شدید دکھ اور کرپ کے عالم میں تھا اس نے اپنی گاڑی سٹارٹ کی اور جھومر اور اس کی سہلیوں کے قریب سے ہوتا ہوا چلا گیا ارے یہ تو کبیر شاہ تھا شاید اس نے ہماری باتیں سن لی ہیں ایک سہلی نون یہ گاڑی اپنے پاس سے گزرتے ہو اور بیٹھے کبیر کو دیکھ کر یا قدم ہی اپنا خیال ظاہر کیا اگر سن لی ہیں تو بہت برا ہوا اس طرح تو اس کی عزت نفس پر چوٹ لگی ہوگی دوسری اپنا خیال ظاہر کرتی افسوس کر رہی تھی اب جو ہنا تھا ہو چکا تھا جھومر کے دل کو دھچکا سا لگا تھا مگر اس نے ظاہر نہ کیا وہ دوبارہ کبیر شاہ کا سامنا کرنے کے قابل نہ رہی تھی وہ اگلے دن کی شام کو گاؤں چلی گی شمشیر شاہ کو اپنی شادی خفیہ رکھنا بلکل اچھا نہیں لگ رہا تھا ایک تو خفیہ شادی اوپر سے لڑکی کے والدین کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا اس کے باوجود اس نے حمد سے کام لینا تھا رات کو دلاویز کو اپارٹمنٹ میں چھوڑ کر خود گھرا گیا لاؤنج میں تاج بیٹھی تھی ایل ای ڈی پر خبریں سن رہی تھی وہ اپنے بیٹوں کو دیکھ کر جی اکتی تھی مگر اظہار کا صلیقہ نہ سیکھا تھا ان کی سرشت میں نہ تھا السلام علیکم ماما والیکم السلام کہاں ہو کل سے کوئی خبر ہی نہیں ہے یہی ہوں ماما آپ کے پاس وہ مسکراتے ہوئے گویا ہوا کھانا کھاؤ گے نہیں ماما میں کھانا کھا کر آیا ہوں اب آرام کرو گا بابا اسلام آباد سے آگئے نہیں کل صبح کی فلائٹ ہے صبح دس بجے ہمارے ساتھ ناشتہ کریں گے ہو کہ ماما میں اپنے بیٹ روم میں جا رہا ہوں ہو کہ بیٹا شب بخ ہے شب بخ ہے تاج نے دلاویز کو نونو مائی کے ذریعے ہسپتال سے اہوا کروا کر سباقمر کے ادارے میں بھیج دیا تھا جہاں وہ بچے تھے جن کی کفالت کر نے والا کوئی نہیں ہوتا مگر ادارہ انہیں سہولتیں دیتا تھا سباقمر سے بچی کو ان کی کسی عزیزہ نے لے کر اپنے بھائی کو دے دی تھی تین دن قبل تاج نے دلاویز کو اہوا کروا لیا تھا جو بدقسمتی سے پتا نہیں کس طرح شمشیر نے انسپیکٹر کے ذریعے دلاویز کو چھڑوا لیا تھا جو خبر تاج کے پاس تھی وہ یہ تھی کہ دلاویز ابھی تک اپنے گھر نہیں پہنچی اب شمشیر شاہ اس سے نکاح کر کے بیٹھ گئے تھے یہ خبر تاج کے علم میں نہیں تھی دلا ویز کہاں تھی اور تاج نے اسے کیوں نہ ہوا کروایا ایک دفعہ تب کروایا تھا جب وہ ننہی سی دنیا میں بھی وارد ہوئی تھی اور ایک دفعہ تب جب وہ بائیس سال کی ہو چکی تھی اور یہ صرف اور صرف محبت میں تھکرائے جانے کا ان تقام تھا جو وہ کوئی بھی ظلم کرتے ہوئے گھبراتی نہیں تھی دلاویز کہاں تھی تاج کے ذہن میں صرف یہی سوال تھا دلاویز سے شمشیر کا کیا تعلق تھا جومن منان سے مل کر اتنی جذباتی اور خوش ہوئی کے روپڑی میری پیاری آپ آباز کرو اب آپ کا منان آ گیا ہے اور وہ اس سے مل بے انتہا خوش تھی زیب عالم کے تایازاد بھائی بڑے سالوں بعد شہر سے گاؤں آ رہے تھے بچوں کو گاؤں دیکھنے کا بہت شوق ہو رہا تھا بچپن میں کبھی آ تے جاتے تھے اور اب تو جوان ہو چکے تھے تین بیٹے اور دو بیٹیوں تھی سب گاؤں آ رہے تھے زیب عالم اپنے بچوں کو دیکھ کر جی رہے تھے اگر جومر کی جرواں بھی ہوتی تو وہ بھی جومر کی طرح بڑی ہوتی زیب عالم دل کی بات دل میں ہی لے کر رہ جاتے تھے مراد شاہ کے بچوں اور کبیر رائمہ نے گاؤں جا کر انجوائے کرنے کا پلان بنایا یا کبیر ویسے بھی جومر کی گھٹیا حرکت کی وجہ سے بڑا قبیدہ خاطر تھا اس کی یک طرفہ محبت نے اسے بے لا رسو کیا تھا اس کا بس چلتا تو جومر کو کسی تنیو میں دھکا دے دیتا جیسے اس نے کبیر شاہ کی محبت کا مزاق اڑایا تھا اور اسے اپنے مزاق کا حدف بنایا تھا کبیر شاہ ان دنوں ویسے ہی بڑا غمگین تھا مرا دال چاچو کے بچوں کے ساتھ بنتی بھی بہت تھی تینوں بھائی تھے بہن نہیں تھی واسط تو کچھ عرصہ پہلے لندن تعلیم مکمل کرنے چلا دیا تھا ساقب بھی بیچلر آف آرٹس کر رہا تھا آج سب گاؤں جا رہے تھے کبیر شاہ نے شمشیر کو بے حد انسسٹ کیا مگر اس نے جانے سے انکار کر دیا وہ دلاویس کو گھر لانا چاہتا تھا مگر سب گاؤں جانے کے لیے ایکسائٹڈ تھے یار تم ہمارے ساتھ وقت گزارنا ہی نہیں چاہتے کبیر شاہ مسنوعی غصے سے بولا ابباس کی شادی ہے اٹینٹ کرنا ضروری ہے اگر وقت ملا تو آ جاؤگا اس میں اتنا سیریس ہونے والی کونسی بات ہے کبیر دوستوں کے اسرار پر انہیں ٹال رہا تھا چلو ہم انتظار کریں گے اور سارا کافلہ گاؤں رمک دماؤں ہو گیا دلاویس صبح سے اداس ڈری سہمیسی بیٹھی تھی کل سے شمشیر نہیں آیا تھا اسے کسی چیز میں دلچسپی نہیں ہو رہی تھی جب تک سہی طرح سے اس کا دھرانہ بس نہ جاتا اسے چین نہیں آ سکتا تھا اس کا واحد سہارا صرف اس کا علیف شوہر شمشیر ہی تھا دروازے کا لکھ کھلا اور شمشیر کا وجود نظر آیا اسے سکون ملا بے چینی سے شمشیر کے پاس آئی شاہ نے اسے بازوں میں بھر لیا وہ بری طرح سے قسم سائی چھوڑنی پلیز شمشیر شاہ کی گریفت اور مذہب وط ہو گئی دلاویس رو دینے کو تھی تو شمشیر کو اس پر ترسا گیا اور اسے چھوڑ دیا اب تم میری بیوی ہو ہر طرح کے اچھے روئے کیلئے تیار رہو پہلی دفعہ تو تمہیں سینے سے لگایا ہے میرا خیال ہے کھانے کا ٹائم ہے تم شمشیر نے اسے غور سے دیکھا پچھلے چار دنوں سے وہ ایک ہی سوٹ میں ملبوس تھی کیا دیکھ رہے ہیں میرے ساتھ چلو وہ اسے گاڑی میں بٹھا کر لے گیا شاپنگ مال کے آگے گاڑی روکی اسے کپڑے سلیکٹ کرنے کو کہا تو وہ دکھی سی نظر آنے لگی حد ہوتی ہے یار شمشیر سچ میں تپ گیا تھا اس نے کیجول ڈریس خریدے مختلف طرح کے جوتے شوز کئی چیزیں خریدی ڈالیں کھانا پیٹ کروایا اور واپس آئے دلاویز نے برتنوں میں کھانا ڈالا نہیں پہلے تم شاور لے لو اور چینج کر کے آف شمشیر نے اسے قریب آ کر کہا اس نے ریڈ کلر کا ایمبروڈری والا سوٹ نکالا اور واش روم میں چلی گئی تقریبہ دس منٹ بعد وہ تیار تھی ترشیدہ بالوں میں کم کیا ہونٹو نون غنہ پر گلوس لگایا ڈروئنگ روم میں آ گئی شمشیر موبائل میں مگن تھا اسے آتے دیکھ کر دیکھتا رہ گیا یہ ہوئی نہ بات فریشہ لگ رہی ہو چلو کھانا کھائیں شمشیر کی شخصیت بڑی بارب اور دلکش تھی دلاویز اس کی شخصیت کے روب میں رہتی تھی اس لیے کھل نہیں رہی تھی حویلی میں رونک اتر آئی تھی رہنے کے لیے کمرے سلی کٹ ہو رہے تھے دادا جان سے لاد ہو رہے تھے دادی سب پر نسار تھی تاج ہمیشہ کی طرح اپنے بیڈرون میں چلی گئی رباب بچوں کے ساتھ بیٹھی تھی دادا جان ہم نے بہت گھومنا فرنا ہے رائیما نے خواہش کا اظہار کیا میرا بیٹا ضرور گھومو فرو وہ لاد سے بولے تھے اتنے مکھا تیار ہوا تو سب نے کھانا کھایا ساتھ میں ایک دوسرے پر جملے بازی بھی ہوتی رہی میرے بیٹے شمشیر کو کیوں نہیں لائے دادی جان نے غصہ کیا دادی جان وہ بہت بڑے بھائی ہیں اس لیے اپنی مرضی اور موڑ کے ہیں رائیما بولی دادو آپ کا کوکلا جواب ہے میں نے آج تک اتنا مزے کا کھانا نہیں کھایا رائیما پالک گوشت کا مزہ لیتے ہوئے بولی حویلی کی سجاوٹ اور بلند واو بالا دیوار اور بہت خوبصورت منفرد فرنیچر رائیما کو سب کچھ بہت اچھا لگ رہا تھا کھانا کھاتے ہی بولی بھائی مجھے یہاں کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا چلو کھر دیکھنے چلیں رائیما کی معصومیت پر دادا جان نے دل کھول کر کہا کہا لگایا رائیما دادا جان کے گلے لگ گئی دادا جان آپ مجھے کنفیوس کر رہے ہیں تینوں لڑک یہ کبیر شاہ ساقب شاہ اور راقب شاہ رائیما کی فرمائش پر اسے باہر گھومانے لے گئے وہ سب بڑی دیر بعد گاؤں آئے تھے کینوں کے درخت دیکھ کر رائیما کی چیخ نکل گئی واہ زبردست کتنے اچھے لگ رہے ہیں کنیوں سے لدے دال رخد کبیر بھائی میرا دل چاہ رہا ہے سارے کنیوں کھالوں میں خود اتاروں گی رائیما نے نیچے جھکی تہنی سے سب سے بڑا سا کنیوں توڑ لیا اور خوشی سے چھلنے لگی ویری سوئیٹ بھائی کھا کر دیکھیں ساقیب نے ہاتھ پڑھایا دکھاؤ رائیما نے چھیلا ہوا کینوں دور سے دکھا کر پھر کھانا شروع کر دیا آقیب نے تین کنیوں توڑ تینوں کھانے میں مدن ہو گئے پھر پت گنڈی پر آہستہ آہستہ آگے چلنے لگے رائیما تم نے فل دیکھ کر یوں چیخ ماری جیسے پہلی دفعہ دیکھا ہو میں تو ڈر گیا تھا آقیب بولا بھا گھر میں رکھے فروٹ اور درخت پر لگے ہوئے فروٹ دیکھنے میں کیا فرق محسوس نہیں ہوتا پھر بھی اچھا تو نہیں لگتا چیخ مانا شٹ اپ آقیب میری مرضی میں جو مرضی کروں جو مرضی کرو مگر اتنا شوخ ہونے کی ضرورت نہیں میں تم سے بڑی ہوں تمہیں مجھے آپی کہنا چاہیے نہ کہ تم میرے بابا جان بنو کبیر اور ساقیب دونوں کی نوک چوک سنتے رہے پک ڈنڈی پر کچھوا نظر آ گیا رائیما نے پھر چیخ مار ڈی اور ڈر کے مارے وہ کبیر بھائی سے لپٹ گئی وہ ٹوٹر آئس کبیر نے رائیما کو ایک طرف ہٹا کر ایک ٹھوکر سے کچھوا دور ہٹا دیا رائیما کوئی بھی مسئلہ ہو چیخ واو پکار نہیں ہوگی ورنہ کل سے ہم تمہیں ساتھ نہیں لیں گے اب کبیر نے بھی وارننگ دے دی تھی آقیب اسے موپ چڑھانے لگا رائیما تلملا کر رہ گئی راستے میں چار لڑکے اور ایک لڑکی دور سے آتے دکھائی دے رہے تھے لگتا ہے ہماری طرح سے کوئی چار پاگل اور بھی سیر کو نکلے ہوئے ہیں ہماری طرح سے پاگل کا کیا مطلب ہے تمہارا میں کوئی نہیں پاگل واگل رائیما کو بہت برا لگا ہرے سب سکھیت لہ لہا رہے تھے تھنڈی ہوائیں چل رہی تھیں وہ لوگ باتیں کرتے کافی دور نکل آئے تھے سامنے سے آتا گروپ ان کی طرف والے راستے پر آ رہا تھا کبیر شاہ چونک گیا یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ تو جومر ہے جومر کی نظر کبیر شاہ پر پڑی تو نظریں چڑھا گئی ان کی طرف سین یہ منان نے ہیلو ہائے کیا تو ساقب اور رائیما نے بھی رسپونس دیا کبیر شاہ کو بھی ناچار سلام دعا کرنا پڑی ہم لوگ سیر کرنے آئے ہیں منان نے بتایا ہم لوگ بھی سیر اتفری کو ہی نکلی ہیں رائیما نے جلدی سے جواب دینا ضروری سمجھا پلیز ٹیک آسائیڈ کہتے ہوئے جومر کبیر شاہ کے قریب سے نکل گئی اور وہ چاروں لڑکے بھی آگے بڑھ گئے تم نے ان سے بات ہی نہیں کرنے دی منان بولا غیرہ جنبی لوگوں سے کوئی ضرورت نہیں راہوا اور اسم بڑھانے کی جومر پریشان تھی کبیر شاہ کو گاؤن میں دیکھ کر وہ اپسیٹ ہوگی تھی اگلی شام شمشیر دلاویز کو لینے آ گیا اگر پانچ منٹ میں چائے مل جائے تو ٹھیک ورنہ میرے ساتھ چلو میں چائے لاتی ہوں وہ چے آئے کے دو کپ بنا کر لائی آج وہ پہلے سے بہتر لگ رہی تھی جو رنگ پہنٹی وہی اس پر کھل جاتا وہ بابا کی بے اتنائی بھول نہیں پا رہی تھی اب تک دپریش ہو اہستہ اہستہ ٹھیک ہو جاؤں گی چائے پی کر اس نے چلنے کا سوال کیا میں تمہیں اپنے گھر لے جانا چاہتا ہوں آپ کے والدین کا ریکشن کیا ہوگا یہ تو گھر جا کر پتا چلے گا شمشیر شاہ مسکرانے لگا شمشیر اگر انہوں نے مجھے قبول نہ کیا تو میں وہ تمہیں قبول نہیں کریں گے شمشیر نے اس کی بات کٹی میں تمہیں فضول کی تسلیہ نہیں دوں گا تو اپنا دل کڑا کر کے جانا تم پر زبردستی کوئی نہیں ہے نہیں جانا چاہتی وہ تو نہ جاؤ اسے شمشیر اور اپنے درمیان بہت فاصلے محسوس ہوئے چھم چھم آنسو بہنے لگے تمہاری یہ رونے دھونے والی عادت بڑی زہریلی ہے پلیز رویا مت کرو اس نے اپنے آنسو صاف کیے اور ساتھ چلنے کو تیار ہوگی گھر پر صرف بابا ہیں باقی سب لوگ گاؤں گے ہوئے ہیں میں تمہیں ابھی صرف بابا سے ملواؤں گا دل آویز کی کچھ حمد مندھی وہ اتنے آلیشان خوبصورت گھر میں لائے اسے اندازہ تھا کہ شمشیر امیر ہے مگر اتنا امیر ہونے کا نہیں سوچا تھا شمشیر اسے سیٹنگ روم میں بٹھا کر اسٹیڈی روم میں چلا گیا اسلام علیکم بابا والیکم اسلام انہوں نے خوش ہوتے ہوئے سلام کا جواب دیا ہاں بھائی باپ کی یاد کیسے آئی بابا آپ نے ایک دفعہ کہا تھا کہ جب بھی کچھ غلط کروگے تو مجھے ضرور بتا دینا اس دال شاہ چکنے ہو گئے کتاب بند کر کے ٹیبل پر رکھی ہاں بتاؤ کیا کر کے آئے وہ وہ باپ کے پاس آ کر بیٹھ گیا بابا میں نے شادی کر لی ہے اسد شاہ کنگ ہو کر رہ گئے کیا ضرورت تھی میرا مطلب کونسی امرجنسی پڑھ گی تھی بابا سمجھ لیں میں نے ایک لڑکی کی عزت بچائی ہے تم کسی کی محبت کے چکر میں تو جی بابا مجھے اس لڑکی سے محبت ہے مگر حالات کچھ اس طرح کا رخ مول گئے کہ مجھے اس لڑکی سے نکاح کرنا پڑا اسد شاہ سوچ میں ڈوب گئے بابا میں نے اسے سیٹنگ روم میں بٹھایا ہے مراد شاہ کو فون کرو اس کو کہو ادھر پونچے اسد شاہ شدید غصے میں نظر آ رہے تھے تھوڑی دیر میں مراد شاہ بھی سامنے بیٹھے تھے خیریت اسد بھائی کیا ہوا آپ نے بھا تیجے سے پوچھو کیا کارنامہ ناصر انجام دے کر آیا ہے اسد شاہ اپنا غصہ کنٹرول کر کے بولے اسد بھائی لگتا ہے کہ کوئی سنگین مسئلہ ہے مراد شاہ نے شمشیر کی طرف دیکھ کر کہا لگتا تھا شمشیر بات ہی نہیں کرنا چاہ رہا کافی دیر کمرے میں خاموشی رہی پھر کچھ سوچ کر شمشیر شاہ نے سب کچھ بتا دیا شمشیر تم شادی کرتے مگر کسی حسب نصب والے خاندان کی لڑکی سے شادی کرتے تو بات سمجھ آتی ہے ایسی لڑکی جس کے سگے والدین کے آہیں بھی یا نہیں افسوس بہت افسوس کی بات ہے تمہیں اپنے خاندان اور اپنے حسب واؤ نصب کے بارے میں ہر بات اذبر ہونے کہ باوجود تم نے غلط قدم اٹھایا ہے ہم کسی کو کیا بتائیں گے کہ ہماری بہو کس فیملی سے تعلق رکھتی ہے مراد شاہ نے اصد شاہ کے دل کی ساری باتیں کہہ دی شمشیر شاہ خود بھی پریشان تھا دلاویز اس کی محبت تھی مگر یہ بات اسے بھی کھٹک رہی تھی کہ وہ کون ہے اس کے والدین کون ہوں گے ان سب باتوں کی وجہ اس کا اپنا خاندان تھا جہاں آنے والے وقت میں اسے کبھی جگہ نہیں مل سکتی تھی بابا آپ کیا کہتے ہیں شمشیر نے بڑی امید سے باپ کی طرف دیکھا فیلحال تم لڑکی کو اسی اپارٹمنٹ میں رکھو جن لوگوں کے پاس یہ لڑکی رہتی تھی انہوں کے ذریعے اس لڑکی کا پتہ کرواؤ مراد شاہ یہ کام تمہیں کرنا ہوگا کہ انہوں نے لڑکی کو کہاں سے اور کے مڈوپٹ کیا تھا باپری باتیں بعد میں ہوگی شمشیر شاہ تم مجھے اب آ کر تفصیلات بتا رہے خود تمہیں چاہیے تھا کہ نکاح سے پہلے آ کر مجھ سے بات کرتے ہم اس لڑکی کو سہارا بھی دے سکتے تھے اور اسے اس کے صحیح والدین کا ہوتا پتہ ڈھونڈ کر اسے باحفاظت اس کے والدین تک پہنچاتے یہ اصل ذمہ داری تھی نہ کہ تم خود سے نکاح رجا کر بیٹھ گئے اسد شاہ نے انتہائی غصے کا اظہار کیا شمشیر شاہ شرمندہ تھا مگر جو ہونا تھا وہ ہو چکا تھا اب بیٹھے مونک کیا دیکھ رہے وہ اس لڑکی کو واپس اپارٹمنٹ میں لے جاؤ وہ لڑکی یہی ہے مراد شاہ نے پوچھا جی چاچو وہ سیٹنگ روم میں بیٹھی ہے بھائی صاحب ایک دفعہ اس لڑکی سے مل لیتے ہی بہتر رہے گا اسد شاہ تیکھی نگاہوں سے شمشیر کو دیکھنے لگے ہم ڈروائنگ روم میں بیٹھے ہیں لڑکی کو وہیں لے کر آؤ اسد شاہ مراد شاہ کو لے کر ڈروائنگ روم میں آ گئے پچھلے دو گھنٹوں سے وہ تنہا اس کمرے میں بیٹھی تھی شمشیر شاہ کا کچھ پتہ نہیں تھا وہ انتظار کر کر کے تھکنے لگی تھی دلاویز بابا اور چاچو کاف وہوں میں نے سب بتا دیا ہے اب وہ تم سے ملنا چاہتے ہیں دلاویز کا رنگ پیلا پڑ گیا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے میں تمہارے ساتھ ہم آؤ وسی وریز گرائنگ روم میں بیٹھی تھی اسد شاہ نے اسے سر تاپاون دیکھا پڑی لکھی خوبصوت لڑکی تھی بہت گری ہوئی اور پریشان نظر آ رہی تھی تمہارا نام کیا ہے مراد شاہ نیدی لاویز رہائش کہاں تھی اقبال ٹاؤن اور انگ زیب بلوک میں رہتی تھی سنا ہے تم حقیقی والدین کے پاس نہیں رہتی تھی اڈپٹڈ ہو ابتحال صاحب میرے بابا نہیں تھے جب میں بارہ سال کی تھی تو انہوں نے مجھے بتا دیا تھا مراد شاہ اور اسد شاہ نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا تھا ان کی اپنی اولاد ہے جی مجھ سے چھوٹے دو بھائی ہیں تم اغوا کیم ہوئی تھیں تمہیں کسی پر شکواہ شباہ ہے یہ لوگ اتنے سوالات کیے جائیں گے دل آویز کی سوچ سے باہر تھی یہ بات مجھے کس نے اغوا کیا تھا اور کیم اغوا کروایا تھا میں کچھ نہیں جانتی ساری گفتگو کے دوران لڑکی نے نگاہ نیچی ہی رکھی تھی لڑکی کیا نام ہے تمہارا دل آویز بات یہ ہے کہ شمشیر نے بہت کم عقلی کا مظاہرہ کیا ہے تم سے نکال کر کے بہرحال اب شمشیر یہ سب کر چکا ہے ہمیں اس مسئلے کو حل کرنا ہے پھر اس کے لیے وقت درکار ہے جب تک تمہارے اصل خاندان کا پتہ نہیں چل جاتا یہ شادے خفیہ رہے گئی انشاء اللہ اس مسئلے کا حل جلد نکل آئے گا بیسیکلی اصد شاہ ایک نرم خو آدمی تھے اقل واؤ فہم سے معاملہ تیر کو حل کرنا جانتے تھے شمشیر کی جلد بازیر پر انہیں رہ رہ کر غصہ آ رہا تھا شمشیر شاہ نے مراد شاہ کا اشارہ سمجھتے ہوئے دل آویز کو چلنے کے لیے کہا تو وہ اللہ حافظ کہتی ہوئی شمشیر شاہ کے پیچھے چلنے لگی دل آویز شکستہ اور دکھی لگ رہی تھی مسئلہ دوسرے طریقے سے بھی حل ہو سکتا تھا شمشیر شاہ نے دوسرا پلو تو سوچا ہی نہیں تھا بھائی صاحب شمشیر شاہ سے ایسی کم عقلی کی امید نہیں تھی میرا ایک اور بھی مشورہ ہے کہ تاج بھابی آئے ان کو اعتماد میں لے کر ساری بات بتا کر ان کی رائے کے مطابق لڑکی کو قبول کیجئے گا مراد شاہ یہ بات کی باتیں ہیں تم اس لڑکی کا بائیو ڈیٹا حاصل کرو یہ بات اس وقت ضروری ہے جی بھائی صاحب بے میں خزر کو لے کر جاؤں گا تاکہ جلد ہی مسئلہ حل ہو جائے تم جیسے مناسب سمجھو کرو آج سب تیار ہو کر درگاہ جا رہے تھے رائیما نے شلوار سوٹ پہنا ہوا تھا دادی جان بھی ہمراہ تھی درگاہ میں دعا مانگتے ہو اے کبیر شاہ کو جھومر نظر آئی وہ آنکھی بند کیے دعا مانگ رہی تھی کبیر شاہ غور سے اسے دیکھنے لگا جو مر نے دعا کے بعد اپنے چہرے پر ہاتھ فیرا تو سامنے کبیر شاہ کو پایا جو مر کبیر شاہ سے شرمندہ تھی اپنی اس دن والی حرکت اسے بھی اچھی نہیں لگی تھی مگر اسے کبیر شاہ سے کوئی تعلق ہی نہیں رکھنا تھا تو پھر معافی تلافی کی ضرورت کیا تھی یہ جو مر کے خیالات تھے منان نے دوسری دفعہ رائیما کو دیکھا تھا وہ رائیما می نون غنہ دلچسپی لے رہا تھا منان رائیما کے قریب سے گزرا اسلام علیکم اچھی لڑکی رائیما نے مسکراتے ہوئے اس کا جواب دیا کبیر شاہ درگا کے سہن میں آکر بیٹھ گیا تھا آقب ساقب رائیما سب وہی اکھٹے ہو گئے سردیوں کی دوب بھلی لگ رہی تھی تھوڑی دیر وہیں بیٹھے تھے پھر لنگر تقسیم کروایا جومر بھی اپنے گروپ کے ساتھ وہیں تھی منان رائیما کو آتے جاتے دیکھ رہا تھا اور رائیما کو پہلی بار کوئی لڑکا اتنا اچھا لگا رائیما جومر کی طرف بڑھ گئی آپ کہاں رہتی ہیں ہم دو تین دفعہ یوں ہی اتفاق سے مل گئے ہیں تو میں نے سوچا آپ سے پوچھ لو ہم ساتھ والے گاؤن میں رہتے ہیں یہ منان ہے میرا بھائی اور شاہین شاکر اور ان تینوں بھائی ہیں اور ہمارے کزن ہیں یہ جو وہ پرپل سوٹ والے ہیں بھائی کبیر ہیں اور وہ دونوں ہمارے کزن ہیں کون سی کلاس میں پڑھتی ہیں سیکنڈ ایئر میں پڑھتی ہوں اور آپ میں ایم ایس سائیکالوجی کر رہی ہوں اچھا یہاں اور کتنے پکنک پوائنٹ ہیں ہمارے گاؤن میدی پور میں جیل ہے وہاں بوٹنگا وغیرہ ہوتی ہے اور جولے بھی ہیں پھر میں کبیر بھائی سے کہوں گی ہم بھی جیل میں بوٹنگا کرنے آئیں گے جومر کو رائیما اچھی لگی تھی کاف رے بھی منان بیٹھا تھا اس کی باتیں سن رہا تھا اچھا میں جا رہی ہوں رائیما ہاتھ ہلاتی ہوئی واپس آ گئی ہو گیا انٹرویو کبیر شاہ مسکراتے ہوئے بولا ہاں بھائی یہ لوگ ساتھ والے گاؤنگ میں رہتے ہیں بتا رہی تھا یہ کہ ان کے گاؤنگ میں جیل ہے بوٹنگا وغیرہ بھی ہوتی ہے کبیر نے فورا ہی اپنا دماغ چلایا دادی ماں نے صاف منہ کر دیا جیل پر کوئی نہیں جائے گا سبجھوٹ موٹ کے انکار پر سر ہلانے لگے شمشیر ریلیکس ہو گیا تھے ہاں چاچو اور بابا کو بتا کہ شمشیر کوئی ان لگ رہا تھا کہ اس نے اپنی ذمہ داری ادا کر دی ہے وہ بیٹ پر اڑا تچھا لیٹا تھا سامنے سوفے پر بیٹھی دل آویز انسو بہانے کا شغل کر رہی تھی وہ اس کے انسو کے رکنے کا لف نتظار کر رہا تھا بار بار اسے چک کروا کروا کر وہ خود بھی بور ہونے لگا تھا اس لئے فیلحال اسے اس کے حال پر چھوڑ کر ذرا دیر کو آنکھی بند کر کے لیٹ گیا تھا دل آویز شمشیر شاہ کے بابا اور چاچو سے مل کر کاف افی پریشان تھی پھر ان لوگوں کی امیرت امارت دیکھ کر کمپلیکسی ہو ہو رہی تھی جب سوہاں سے آئی تھی چکتی اسے لگ رہا تھا کہ اسے شمشیر شاہ سے الگ کر دیا جائے گا اور وہ اکلے ہی جائے گی شمشیر لیٹے لیٹے سو گی علیف دل آویز کمرے سے باہر آگئی باقاعدہ گھرداری تو شروع ہوئی نہیں تھی جس وقت کھانے کا وقت ہوتا کھانا باہر سے آجاتا دو پہر سے سپہر ہونے کو تھی دل آویز بھوکی تھی اور شمشیر کو زوردار نیند بھی آجی آئی تھی شام چھے بجے شمشیر شاہ کی انکھلی وقت کا اندازہ نہیں ہو رہا تھا دل آویز لاؤنج میں بیٹھی بیٹھی تھک گئی تھی وہ فرشہ ہو کر باہر آیا دل آویز رونی صورت لیے بیٹھی تھی وہ اس کی صورت دیکھ کر ہنس پڑا اور اس کے قریب صوفے پر آ کر بیٹھ گیا تم ظاہر کر رہی ہو کہ تمہیں مجھ پر اعتماد نہیں ہے دو آنسو لڑکھڑا گے خدا کے لیے رونا مت پلیز ورنہ میں چلا جاؤں گا شمشیر نے اسے اپنے ساتھ لگایا تو وہ دل کھول کر رو پڑی وہ اس کے آنسو صاف کرنے لگا تم میری بیوی ہو مجھے ابھی تک ایسا لگا ہی نہیں دل آویز کے چا ری پر آئی سنہری بالوں کی لٹ پرے ہٹاٹے ہوئے بولا دل آویز کے دل کو کچھ ہونے لگا مجھے بھوک لگی ہے چلو کھانا کھانے چلتے ہیں شمشیر نے گاڑی کی چاہ بھی اٹھائی اور اسے کھانا کھلانے لے گیا کیا ہم اسی طرح ہر روز باہر سے کھانا کھاتے رہیں گے چلو میں کل سے کسی کو کا انتظام کر لوں گا تو یہ مسئلہ بھی حل ہو جائے گا وہ ریسٹورانٹ پہنچ چکے تھے اب وہ اس سے کھانے پوچھ رہا تھا کیا پسند کرو گی چائنیز رائس کھاؤں گی شمشیر نے چائنیز رائس اور وائٹ قبرما کا آرڈر دیا دل آویز آج میری بہت بڑی مشکل حل ہو گئی ہے بابا اور چاچو کو ساری بات بتا کر میں ہلکا پھولکا ہو گیا ہم تم دیکھنا سب ٹھیک ہو جائے گا کھانا کھا کر شمشیر نے بیکری کا سامان خریدا اور پھر واقسی کے لئے نکل پڑے اس نے سوچ لیا تھا جب تک دل آویز کی ذہنی حالت ٹھیک نہیں ہو جاتی وہ اس سے بے تکلفی سے پیش نہیں آئے گا اور ابھی وہ اپنے آپ کو انسی کیور فیل کر رہی تھی دل آویز تم اپنی تعلیم مکمل کر لو آپ کا مطلب ہے میں یونیورسٹی جانا شروع کر دو ہاں میرا یہی مطلب ہے میں اگلے ہفتے سے جانا شروع کر دوں گی ویری گوڈ اس کی اس عادت سے شمشیر بہت انسپائر تھا وہ بہت جلدی کہنا مان لیتی تھی تاج نے اپنی پرانی علیف لماری کھولی تو ماضی کی کتنی یادیں تازہ ہونے لگی زیب عالم کے تحفے آج بھی جن کے تنکی تو رکھے تھے زیب عالم کے محبت بھرے خط آج بھی ویسے ہی تہلام گے پڑے تھے ایک خط پڑھا تو تاج کا خون کھولنے لگا جلدی سے علماری بند کر دی اببہ جان تو آج بھی اپنے کہے پر قائم تھے البتہ اممہ جان برادری کے دور کے رشتہ داروں کی شادی پر میران سے مل لیتی آخر وہ مانت تھی ان کی ممتہ ترپتی تھی میران کی شکل کو وہ ترس جاتی تھی آج وہ سب کو لے کر اپنے آبائی حویلی میں آئے تو اپنے بیڈروم میں آگئی ہر چیز اپنی جگہ پر ویسے ہی پڑی تھی اممہ جی نے دونوں بیٹیوں کے کمرے سے کوئی چیز ادھر ادھر نہیں کی تھی تاج کے بچوں سے نانا نانی بہت پیار کرتے تھے میران کے بچے تو دیکھے بھی نہیں تھے تاج آو آج مل کر کھانا کھالیں کتنے سالوں بعد گاؤں آئی ہو اممہ جی شہر کی مسروفیت وقت تیزگا میم ہو گیا ہے ہم شہر کی دنیا میں کھو کر رہے تھے تاج تیرا کبھی دل نہیں کیا کہ تو میران کو ملے تاج کے نقش میں تناؤ آ گیا اممہ جی آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ہم میران کی زیادتی کو وقت گزرنے کے ساتھ پھول گئے نہیں اممہ جی ہمارا دل پوری آبواو تاپ سے آج گی دکھی ہے باتوں کو زندگی کا روگ نہیں بناتے بیٹا اممہ جی آپ نہیں سمجھیں گی اس وقت سبھی میز پر موجود تھے بچوں کیسا لگا ہمارا گھر تاج نے چہت کے پوچھا ماما گھر کو چھوڑیں ہمیں نانو اور نانی بہت اچھے لگے ہم بہت چھوٹے تھے جب نانو کی طرف آئے تھے مجھے تو ٹھیک طرح سے یاد بھی نہیں کبیر شاہ بولے بیٹا تمہاری اممہ کا دل سسرال میں ایسا لگا کہ ہمیں بول ہی گئیں جب آئیں کھڑے کھڑے آئیں اور چلی گئی اب تمہارے ماموں نے شہر میں فیملی کو رکھا ہوا ہے صدقے جاؤں ایک ہفتہ ادھر اور اگلے ہفتے ادھر ہوتا ہے فرما بردار ہے ہمیں کبھی تنگ نہیں کیا تاج بتاؤ ذرا بھائی سے ملے کتنے سال ہو گئے تمہیں اممہ جی نے تاج کو آرے ہاتھوں لیا اممہ جی ہم شہر میں اس سے مل لیتے ہیں جی نانی مو ماما ٹھیک کہہ رہی ہیں ماموں سے اکثر ملاقات ہوتی ہیں زین بڑا گناہ ہے بتایا نہیں تاج مسکراتے ہوئے کھانا کھانے لگی اممہ جی کی حویلی سے میری یور کا گاؤں زیادہ دور نہیں تھا تھا اس لئے سب نے یہیں سے جیل جانے کا پروگرام بنا لیا مزے کی بات یہ تھی کہ یہاں روکنے والی دادی نہیں تھی چاروں تے یار ہو کر چل دیے تاج گھر پر رہ گئی بچوں کی کمپنی میں کم بھی گستی تھی رائیما اور منان فون نمبرز کے تبادرے درگہ پر کر چکے تھے رائیما اور منان کی محبت موبائل پر پروان چلنے لگی جیل پر جانے سے پہلے سارا پر اوگران سیٹ تھا جب وہ کبیر لوگ جیل پر پونچے تو جیمر لوگ پہلے سے ادھر موجود تھے اسے کیسے خبر ہو جاتی ہے کہ ہم گھر سے فلاح جگہ کے لیے نکل رہے ہیں کبیر نے اپنے تائیں سوچا پہلے وہ لوگ گھومنے پھرنے لگے کبیر بھائی جھولے میں بیٹھتے ہیں کبیر آقب لے کر جھولے میں چڑ گیا جھولے نے گول گول گھوم کر کبیر کا دماغ ٹھکانے لگا دیا پندرہ منٹ بعد جب جھولہ روکا تو امچہ لمبا کبیر سر پکڑ کر بیٹھ گیا جھومر کو موقع این چاہیے تھا دور سے دیکھ کر ہنس ہنس پاگل ہو رہی تھی منان اور رائمہ کی میٹھی میٹھی نظریں شاہین کے دل میں آگ لگا رہی تھی اسے بلہ وجہ یہ بات بری لگ رہی تھی وہ وہ آپس میں فون پر مصروف ہی کبیر بھائی کشتی والا جھولے لیں میں اٹھا کر تمہیں جھیل میں پینک دوں گاب میٹ جھولوں کے لیے تمہارا ساتھ نہیں دوں گا بس گھبرا گئے اتنی ویل پاور تھی ہاں اتنی ہی ویل پاور ہے کشتی رانی کرنے کے لیے آقب اور شاہین میں نوک جوک شروع ہوگی جھومر نے شاہین کو بہت روکا پر شاہین بات چھوڑنے کو تیار ہی نہیں تھا ہم نے اسی بوٹ پر بیٹھنا ہے بہا ہم لوگ یہ بوٹ سلیکٹ کر چکے ہیں ٹکٹس لے چکے ہیں آپ کو کیا پروبلم ہے کشتی والے نے بھی بیچ بچاو کروانے کی کوشش کی مگر دونوں میں سے کوئی بھی ہتھیار ڈالنے کو تیار نہ تھا کبیر آقب کو لے کر ذرا دور نکل گیا تھا اتنی دیر میں شاہین نے ساقب کو پوری قوت سے دھکا دیا ساقب پتھروں پر گرا ایک نوکیلہ پتھر اس کے دماغ کے حساس حصے پر لگا اور وہ ہشک ہونے لگا تھا جھومر حیران رہ گی پل بھر میں کیا ہو گیا تھا رائیما چیخیں مارنے لگی تھی منان نے جلدی سے کبیر کو فون کیا کے جیل کے پاس آئل رائی ہے وگی ہے جب تک کبیر آیا خون بہت تیزیے سے بہ رہا تھا بہت لوگ جمع تھے کبیر نے آتے ہی نبزہ چیک کی ساقب کی نبزہ ڈوب رہی تھی اگر میرے بھائی کو کچھ ہوا تو میں تم لوگوں کو چھوڑنگا نہیں منان اسے جلدی سے گاڑی میں ڈالو دوسرے لوگوں کی مدد سے ساقب کو گاڑی میں ڈالا کبیر نے سپیڈ سے گاڑی چلائے قریبی ہاسپٹل پہنچتے ہی طبعی انداد کے لیے اپرشن تیٹر میں لے گئے مگر افسوس کے دماغ کے ایسے حصے پر گہری چھوٹ تھی کہ ساقب نبرد آزمہ نہ ہو سکا کبیر ڈاکٹر کے الفاظ سن کر سکتے کی کیفیت میں چلا گیا رائیما نے کبیر کا کندہ ہلایا بھائی ڈاکٹر نے کیا کہا ہے بتائے نہ کیا ہوا ہے ساقب کو ساقب مر گیا ہے وہ زمین پر کسی غیر مری نقطے کو دیکھتے ہوئے بولا تھا رائیما اور راقب کا صدمے سے برا حال تھا کبیر نے اپنے حواس یکجہ کرتے ہوئے گر فون کر کے تاج کو خبر دی ماما ساقب قتل ہو گیا ہے وہ ضبط سے کام لیتے ہوئے ماما کو بتا رہا تھا کبیر تم کیا کہہ رہے ہو یہ کیسے ہو سکتا ہے جی ماما یہ ہو چکا ہے تاج دیکھ کر کے وہی سوفے پر جی گئی کیا ہوا تاج اممان جی ساقب قتل ہو گیا ہے مجھے ابھی کبیر کا فون آیا تھا وہ حواظ باختہ سی اممان جی مخاطب تھی ارے اچھے بھلے گھر سے گئے تھے کیسے ہو گیا اللہ خیر کرنا تاج نے فورا شہر فون کیا اسد مراد شاہ کا بیٹا قتل ہو گیا ہے تاج کیا کہہ رہی ہو ٹھیک کہہ رہی ہوں مراد شاہ کا بیٹا ساقب قتل ہو گیا ہے مراد شاہ اور شمشیر کو لے کر جلدی گاؤں پہنچیں اسد شاہ نے شمشیر کو بلہ کر یہ دلدوز خبر سنائی جمع سال ساقب کی موت کوئی بھی برداشت نہیں کر پا رہا تھا مراد سے کہو گاؤں میں ایمرجنسی ہوگی ہے ہمیں فوراں گاؤں جانا ہے دادا جان اور دادی جان اس براپے میں یہ غم سہاں نہیں پا رہے تھے رباب کو سنبھالنا مشکل ہو رہا تھا کبیر شاہ جب میت لے کر حویلی پہنچا تو حویلی کے مناظر اس کی برداشت سے باہر تھے بار بار جا ومر کی کول آ رہی تھی کبیر نے کول آٹھائی دوسری طرف سے آواز آئی کبیر شاہ تمہارا کزن کیسا ہے مرگی ہے میرا کزن جھومر میں تمہارا سارا خاندان ختم کر دوں گا کسی کو نہیں چھوڑن کبیر شاہ کی جانب سے چیخ پکار کی آوازیں آ رہی تھی جھومر کا غم سے دماغ گھون گیا بابا، اممہ، منان وہ سب کو پکارنے لگی کیا ہوا جھومر بابا دریہ خان کی حویلی والوں کا لڑکا شاہین نے قتل کر دیا ہے کیا وہ لڑکا مر گیا ہے جی بابا، جھومر رونے لگی کبیر شاہ کی غمناک آواز اس سے برداشت نہ ہو رہی تھی زیب آلم نے فورا مو باپ کو خبر دی اپنے چھوٹے بھائی کو بتایا اور تایزاد رہیم کو بتایا کہ تمہارے بیٹے نے کیا کیا ہے اور اب آئندہ ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے رہیم نے بیٹے کو خوب لن تن کیا مگر سب بیکار تھا ان کا جوان سالہ بیٹا قتل ہو چکا تھا شاہ جہان بولے فیصلے تک رہیم تم اپنے بچوں کے ساتھ یہیں رہو گے اب تم کہیں نہیں جاؤ گے زیب آلم تم آنے والے وقت کے لیے تیار ہو جاؤ دریہ خان کی حویلی میں میرے کی بہن بیہی ہوئی ہے ابھی یہ نہیں پتا کہ اس کا بیٹا تھا یا کوئی اور ہے بہرحال سب وقت کا انتظار کرو اور کوئی بھی ادھر جانے کی غلطی نہ کرے دونوں گاؤں میں جنگل کی آگ کی طرح خبر پھیل گی تھی کبیر شاہ قابو سے باہر تھا پسٹل لوڈ کر گئے جیپ کی طرف بھاگتے اسد شاہ اور دوسرے لوگوں نے اسے قابو کیا میں ان درندوں کو نہیں چھوڑوں گا بابا مجھے چھوڑ دیں میں ان کا خاندان ختم کر دوں گا خاندان کے لوگ کبیر کو پکڑ کر اندر مردانے میں لے کر آئے بیٹا ایسی غلطی نہ کرنا کا جوان مارے جائیں گے دشمنیاں پڑ جائیں گی کئی سالوں گزر گئے یہ توفان دوب ارہ آیا ہے ہمارے بڑے انہیں دشمنیوں کے فیصلے کرتے مر گئے خاندان کے کسی بزرگ نے کبیر کو سمجھایا دلاویز تم گھر سے نہیں نکلنا جب تک میں آ نہیں جاتا دوسری بات یہ کہ گروسری اور دوسرا سامان نیاز دے جائے گا اور میڈ صبح آ جائے گی ہزار ہزار روپے کے کئی نوٹ دلاویز کی طرف بڑھائے یہ پیسے رکھ لو ضرورت پڑ سکتی ہے میں گاؤں جا رہا ہوں میرا کذر قتل ہو گیا ہے وہ دونوں ہاتھوں میں دلاویز کی موہنی صورت لیے اسے تسلیان دے رہا تھا آپ سرہ بھی فکر مت کیجئے گا میں اپنا خیال رکھ لیں گی آپ جائیں دلاویز نے اس کی مشکل کو سمجھتے ہوئے اسے تسلی دی وہ چلا گیا صبح نیاز اسے کچن سے متعلق ایک ایک چیز دے گیا وہ مصروف ہو گئی تھی کیبنٹ میں ساری چیزیں رکھی سبزیاں گوشت فریزر میں رکھے اتنے میں ڈور بیل بچ گئی دلاویز نے محتاط ہو کر دروازہ کھولا تو میڈ نے اپنا حوالہ دیا دلاویز نے اسے اندر بلہ لیا اس نے ایک ڈھر گھنٹے میں اپنا کام ختم کیا اور چلی گئی دلاویز وضو کر کے نماز پڑھنے لگی وہ کبیر شاعر کی غم اور غصے میں دوبی آواز ملا نہیں پا رہی تھی جومر کو پتا نہیں تھا اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے حقیقتن جومر کو بے دال افسوس تھا یہ سب بہت غلط ہوا تھا اسے شاہین سے نفرت محسوس ہو رہی تھی جومر نے میران کو بتایا امم کبیر شاہ میرے ساتھ یونیورسٹی میں پڑھتا ہے ساقب اس کے چچا کا بیٹا تھا کبیر شاہ کی ماں کا کیا نام ہے امم مجھے اتنا سب نہیں پتا لیکن شاہین نے ذرا سی بات کو اتنا بڑھا دیا اور اس لڑکے کو بڑی بری طرح دھکا دیا نوکدار فتر لڑکے کے سر میں لگا تھا خون کا فورا پھوک پڑا تھا وہ پریشانی میں ماں ساری بات تفصیل سے بتا رہی تھی امم جرگہ کیا فیصلہ سنائے گا جومر نے انجانے میں ماں سے پوچھا زیبالم نے میران کو سب کچھ بتا دیا تھا میران بہت پریشان تھی مگر جومر پر کچھ بھی ظاہر نہیں کر رہی تھی اب جومر کے سوال پر کلیجہ دیکھ سے رہ گیا تھا جومر اس حویلی میں تمہاری تاج خالہ بیائی ہوئی ہے کون تاج خالہ جومر اسے کسی بات کا علم نہیں تھا تاج میری صدی بہن ہے پہلے تو آپ نے کبھی نہیں بتایا ہم لوگ آپس میں نونغنہ ملتے نہیں ہیں تو کبھی ضرورت بھی نہیں سمجھی بچوں کو بتائیں نہ ملنے کی کوئی وجہ تو ہوگی ہاں ہے وجہ مگر میں بتا نہیں سکتی اممہ ادوری بات نہ کیا کریں میرے نے موپ فیر لیا سوچا تھا منان آئے گا تھے وہ خوب ان جوائے کریں گے پتا نہیں یہ رہیم تایا اپنے لڑکوں کو لے کر کہاں سے ٹپک پڑے تھے جرگے کے فیصلے سے پہلے نانا جان نے سب کو اپنی حویلی میں اکٹھا کر لیا تھا کیونکہ معاملہ ان کی دونوں بیٹیوں کے درمیان تھے ہاں پندر دن گزر گئے تھے سب ایک کمرے میں بیٹھے تھے رباب اور تاج اکٹھی بیٹھی تھی تاج رباب کی بہت دلجوئی کر رہی تھی اصد شاہ کل جرگہ بیٹھے گا تمہیں پتا ہے ہماری روایت کے مطابق فیصلہ کیا ہوگا جمال شاہ نے بیٹوں کو مخاطب کر کے پوچھا اچھا جی اببا جی بتائے ان کے ہاں سے ایک لڑکی ونی ہو کر آئے گی آنی بھی چاہیے اببا جی یہ تو کوئی سزا ہی نہیں ہے ہمارا جوان گیا ہے اب تم دیکھو کس کی ونی بنانی ہے اصد شاہ نے کبیر کا نام لیا صحیح چلو کل فیصلے میں بیٹھنے کی تیاری کرو دادا جان میرا دل تو یہ کرتا ہے کہ ہم بدلے میں کاف قتل کو قتل کریں بیٹا تم جوان ہو تمہارا خون جو شمارتا ہے مگر اس طرح نسل در نسل دشمنی منتقل ہوتی ہے کبیر کے تیور اچھے نہیں تھے دوسری طرف تاج گہری سوچ میں چلی گئی اسے یقین تھا کہ جومر ونی بن کر آئے گا یہ اور وہ بھی کبیر شاہ کی ونی تاج کو کوئی اعتراض نہیں تھا اس کی انتقامی فطرت پر اچھے اثرات مرتب ہو رہے تھے وہ خاموش تھی واسق کا فون آیا تو سب دوبارہ رنجیدہ ہو گئے گئے اسد شاہ نے اسے سختی سے منع کیا تھا کہ وہ اپنے مستقبل کو دعو پر لگا کر پاکستان نہیں آئے گا مستقبل تو ایک بہانہ تھا درحقیقت واسق بڑا بھائی تھا اور بہت گرم جوش طبیعت کا مالک تھا اس سے کچھ بھی امید کی جا سکتی تھی جہاں کبیر کو سنبھالن علیف مشکل ہو رہا تھا اس لئے سب نے اسے آنے سے سختی سے منع کر دیا بھائی کے غم میں وہ آدھا ہو کر رہ گیا تھا جرگے نے فیصلہ سنا دیا تھا شاہ جہان اور شاہ جمال دونوں کے خاندان کو مزید تحفظ اسی صورت ملتا تھا کہ شاہ جمال کے خاندان کی لڑکی خون بہا میں شاہ جہان کے خاندان کے لڑکے کے ساتھ نکاح کر کے ونی کر دی جاتی اور اسی فیصلے کے زیر نگرانی ست شاہ کے بیٹے کبیر سے زیبالم کی بیٹی جمر کا نکاح کر کے بطور ونی ان کے خاندان کے حوالے کر دی گئی تھی جمر نہایت بے بس اور شکستہ سی پیپرز پر سائن کر کے بیٹھی تھی جب منان غصے میں دھندناتا ہوا کمرے میں داخل ہوا اپنی پھولوں جیسی بہن کے ساتھ اس زیادتی اور نائنصافی کو بر داشت نہ کر پا رہا تھا وہ زیبالم کے ہاتھ سے نکلا جا رہا تھا بابا میری بہن کے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے بابا یہ ٹھیک نہیں ہوا اس کا غصے اور غم میں اندھا ہو جانے والا حساب تھا میرے سوفے پر بھی ٹھیک آمتی جاتی تھی اور رابشار کی طرح آنکھوں سے آنسو روانک تھے جمر نے بھائی کا یہ حال دیکھا تو ہمت پکڑی اور اپنے بھائی کے پاس آئی قدر اونچی آواز میں بولی منان میری بات سنو غصے سے بے حال تیز تیز چل تیتا نفس کو قابو میں کرتے وہ جمر کی طرف متوجہ ہوا دھان پانسی چھوٹی سی لڑکی نے اپنے اوپر خو قابو رکھا میں ان پر جاہل گوار نہیں ہوں تمام مرمونی بن کر نہیں گزارنگی تم بے فکر رہو اسی حویلی سے دل ہن کے روپ میں رخصتی کرواؤں گی اور اسی قبیر شاہ کو مجھے دلھن بنا کر یہاں سے میری مرضی سے رخصت کروانا ہوگا ہو دن دور نہیں منان آلم یہ ایک بہن کا اپنے بھائی کے ساتھ پاول ہے جمر کے لہجے کی مضبوطی اس کا ٹھوس لبواو لہجہ چٹانوں جیسی سختی اور مضبوطی لے ہوئے تھا منان آلم بابا امام چنگ گئے منان کے اندر کسی حد تک سبر اترا منان نے جمر کو اپنے ساتھ لگایا تو جمر حوصلہ ہار بیٹھی تم کبھی مجھے کم زور مت سمجھنا جمر اپنی جان دے دے گی مگر اس روایت کی سولی پر نہیں چلے گی بس تم روگی نہیں منان نے اس کے انسو ساف کیے کبھی اپنے آپ کو اکیلی تنہا نہیں سمجھنا زیب آلم بیٹی کے سامنے ہاتھ جوڑ کر شرم سار کھڑے تھے پلیز بابا آپ تو میرا حرور ہیں میرا مان بس ایسے مت کریں زیب آلم نے شفقت سے اس کا ماں تھا چو ماں وہ میرن سے گلے لگی میرن بہت روی اولاد کا غم ایسا ہی ہوتا ہے اور جو مر چلی گئی جو مر رخصت ہو کر خون بہا میں چلی گئی بڑی سی چادر میں لپٹی بے سرو سامان وہ کبیر اور اس کے گھر کے دیگر افراد کے ساتھ گاڑی میں آ کر بیٹھی تھی اس کے برابر میں کبیر شاہ بیٹھا تھا سب افراد خاموش تھے بس جو مرکاف یہ ٹپ ٹپ گرتے آنسو تھے اور رونے کی وجہ سے وہ بار بار شوشوں کرتی آنسو کنٹرول کر رہی تھی کبیر شاہ سخت غصے میں بیٹھا تھا گاڑی حویلی میں جا کر رکی اصد شاہ اور مراد شاہ گاڑی سے اترے اور اترتے ہی اند رے کا روخ کے روئے تھے کبیر شاہ نے گاڑی سے اترتے ایک ہی جھٹکے میں اسے نیچے پھینچ اتارا وہ بڑی مشکل سے اپنا توازن قائم رکھ پائی اس کا نقاب کھل گیا جو مر کی سرخ آنکھی آنسووں سے لبریز تھی کبیر شاہ کا جیسے دماغ گھوم گیا وہ اسے گھسٹا ہوا لے گیا اور لاکر حویلی کے تکھانے میں دھکا دیا دروازہ بند کر کے کچھ بھی کہے بغیر واپس چلا گیا جھومر کا دل لہو لہو ہو رہا تھا اندھیری کوٹھری میں کچھ بھی دیکھائی نہیں دے رہا تھا وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی اپنے ہی دکھ پر بکھر بکھر گئی اصد شاہ اور مراد شاہ حویلی کے اندرونی حصے میں گئے جہاں امہ جان بابا جان تاج رباب سب لوگ بیٹھے تھے تاج نے سوالیاں نگاہوں سے سکا یہ جانب دیکھا ان کی نگاہوں کا مفہوم سمجھتے ہوئے وہ بولے دلہن کبیر کے ساتھ ہے وہ اسے لے کر آتا ہوگا تو سب لوگ غیر ارادی طور پر دروازے کی جانب دیکھنے لگے مگر کئی ساتھی گزر گئی دلہن اور کبیر اندر نہیں آئے تو بابا جان نے بیٹوں سے پوچھا دونوں بچے کہاں ہیں اتنے میں کبیر غصے میں پھنکارتا ہوا آیا اممہ جی نے کبیر سے پوچھا وہ لڑکی تمہاری دلہن کہاں ہے اب وہ میری ونی ہے میں جہاں چاہو اسے رکھوں آپ لوگ مجھ سے استفسار نہیں کر سکتے تاج کے چہرے کے نقوش جیسے پرسکون ہوئے انہیں کبیر کا جرت مندانہ انداز پسند آیا مراد شاہ بھی کبیر کا حامی تھا سو خاموش رہا اسد شاہ نے موقع کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے کاف یبر قوس کے کمرے میں بھیج دیا گو کہ کبیر شاہ کا انداز انہیں اچھا نہیں لگا تھا آسیا بیگم نے لڑکی کو کل سے اب تک ایک نظر دیکھا نہیں تھا اور لڑکی بھی ان کی نواسی تھی ناشتے کے بعد سے انہوں نے لڑکی کو بلوایا تو پتا چلا کہ دونوں غائب ہیں کبیر شاہ وغیر کا حصہ شہر چلا گیا تھا نوکرانی رضیہ نے بتایا کہ وہ بھی بی تخانے میں بند پڑی ہیں آسیا بیگم نے ماتھا پیٹ لیا اور جلد اسے تخانے سے نکلوایا جو منون یہ کل سے کچھ کھایا پیا نہیں تھا کھانا جو کا تم پڑا تھا آسیا بیگم نے اوپر کی منزل میں اسی کی مام کے کمرے میں اسے ٹھہرا دیا وہ اپنی مام کی نو عمری کی تصویریں دیکھ کر حیران رہ گئی جا بجا اس کی ماں کاف یہ چیزیں پڑی تھیں جو کہ تم اس کی علماری پڑی تھی اسے اس کمرے سے انسنیت کا احساس ہوا ابھی وہ یہ سب کا جائزہ لے ہی رہی تھی کہ نوکرانی اس کے لئے لباس اور ضرورت کی چیزیں لے آئی بی بی جی آپ تازہ دم ہو جائیں بڑی بیگم نے کہا ہے جومر نے لباس دیکھا ہلکے گلابی رنگ کا سوٹ تھا اور حیرت انگیز بات یہ تھی کہ اس کے سائز کا تھا وہ آدھے گھنٹے میں فریشہ ہو کر بیٹھی تھی اس نے اس قید خانے سے نکل کر آنے پر اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا تھوڑی دیر میں ناشتہ اس کے کمرے ہی میں پہنچا دیا گیا جومر نے جلدی سے ناشتہ کیا اس سے اب بھو برداشت بھی نہیں ہو رہی تھی ناشتے کے بعد آسیا بیگم نے اسے اپنے پاس بلایا جہاں خے اندان کے اور لوگ بھی موجود تھے اور تاج بیگم بھی بیٹھی تھی تاج نے جومر کو اپنے سامنے دیکھا تو اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی وہ خود چلتی ہوئی جومر کے پاس آئی اور بغیر کچھ کہے سنی زناٹے سے ایک تھپڑ جومر کیپ پھول سے گال پر جڑ دیا آسیا بیگم نہایت غصے اور جلال میں اٹھیں جومر کو سینے سے لگا کر بولیں تاج کچھ شرم لحاظ کرو حد ہوتی ہے بے ملوتی کی بچی کا کیا قصور ہے جو تم نے اس کے گال پر تھپڑ رسید کر دیا یہ ہماری تربیت ہے اور سنو جس طرح سے تمہارا اپنے مام کے گھر مقام اور عزت ہے اسی طرح سے میری نواسی جومر کا مقام اور عزت ہے یاد رکھنا میں آئندہ تمہاری خود اصری برداشت نہیں کروں گی آسیا بیگم نے تاج کا اچھی خاصی عزت افضائی کر دی تھی تاج کا دل چاہا جومر کا گلہ دبا دے وہ زمین پر پاؤں مارتی وہاں سے چلی گئی خاندان والوں کے لیے نئی کہانی چھوڑ گئی آسیا بیگم جومر کو گھر کے ایسے حصے میں لے آئیں جہاں کوئی نہیں تھا جومر ہچکیوں سے رو رہی تھی اس لیے بھی اس کی کینانی نے اس کی فیور کی تھی اور اس لیے بھی کہ وہ اپنے سگے رشتے کے اتنے قریب تھی آسیا بیگم نے اس کے انسو صاف کیے بیٹا موقع ایسا ہے کہ میں تمہارا کوئی چاہو لاد نہیں کر سکتی مگر تم میری بیٹی میرے کی بیٹی ہونے کے ناتے سے میرے جگر کا ٹکڑا ہو جو ظلم نہق تم پر ٹوٹا ہے اللہ کی اس میں بھی کوئی مسلحت ہوگی تاج تمہاری خالہ ہے فطرتہ جو غم دل میں نون غنہ پال بیٹھے اسے دل سے نکلتی نہیں ہے میں اس کی طرف سے تم سے معافی مانتی ہوں تم فکر نہیں کرو تھوڑا وقت گزر لینے دو آہستہ آہستہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا میری بچی تمہیں صبر اور تحمل سے کام لینا ہوگا آس یہ بیگم نے اسے بغور دیکھا میرا کی چھاپ ہی چہرے پرنسوں کو اندر اتارتے جومر کا ماتھا چون لیا جومر کو قدرے بہتر محسوس ہوا جب تک تاج یہاں ہے تم تم اپنے کمرے ہی میں رہنا میں تمہیں وہی کھانا وانا پہنچا دوں گی جومر نے آہستہ سے سر ہلایا تم جاؤ اپنے کمرے میں جاؤ شاہ باشا انہوں نے جومر کو دلاسہ دیتے ہوئے اسے اس کے کمرے میں بھیج دیا اصد شاہ نے زیب آلم کو فون کیا زیب آلم نے جلدی میں فون رسی ہو کیا زیب میں تم سے یہ کہنا چاہا رہا تھا کہ تم بالکل فکر نہیں کرو میں جومر کو بیٹی بنا کر رکھوں گا جرگے کے سامنے میں تمہیں کوئی تسلی نہیں دینا چاہتا تھا تم سمجھ رہے ہونا جی جی اصد صاحب میں سمجھ سکتا ہوں تم فکر سے آزاد ہو جاؤں تمہاری بیٹی کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی سوئن کے بعد ہم یہاں سے شہر چلے جائیں گے جومر کے حوالے سے کچھ پوچھنا چاہو تو مجھے فون کر لینا اصد شاہ میں آپ کا ممنون ہوں گا کیسی باتیں کرتے ہو تمہاری بیٹی میری بیٹی جیسی ہے بس تم فکر مت کرنا اصد شاہ نے زیب عالم کو پوری تسلی دیتے ہوئے فون بند کر دیا اور سوئم کے بعد سب شہر واپس آ گئے جومر آسیا بیگم کی بہت سی دعوتلے رخصت ہو کر شہر آدھے فل الحال اصد شاہ نے جومر کو اوپر کی منظر پر بھیج دیا ہاں جومر ایک بڑے بیڈرون میں آئی جس کی کھڑکیاں لونگ کی طرف کھلتی تھی کمرے کا ماحول بہت ہوادار اور ساف سترا تھا تاج عمر کے آساب پر کب یر کا غصہ اور اشتیال سوار تھا اس لئے وہ بالکل نارمل محسوس نہیں کر رہی تھی وہ بیٹھ کے کراؤں سے ٹیک لگا کر بیٹھی تھی بہت سی لائینی سوچوں میں گمتھی پانی کی سطح پر اس کی نیت ڈال رہی تھی تاج کی تیوریا نونگنہ بری طرح سے چڑھی ہوئی تھی میرا کی بیٹی اس کے گھر میں موجود تھی لیکن خیالوں میں میرا پچھاڑیں مارتی دکھائی دی تو جیسے دل میں سکون اترنے لگا ایک بیٹی میں نے دائیں بائیں کرو دی دوسری کو خون بہا میں لے آئی تاج کے خوبصورت لب مسکرائے وار میرے وار بھگتو شک خون مارنے کا انجام تمہاری بیٹی ساری ان تم سے نہیں مل سکی اولاد کے مونک کو ترس ہوگی اور تاج ابھی تک یہ نہیں جانتی تھی کہ جس کو دائیں بائیں کیا تھے ہاں وہ اس کی بہو بن چکی تھی یہ تھا قدرت کا حسین فیصلہ اتنی لمبی ڈرائیونگ کے بعد شمشیر شاہ بہوک تھکا ہوا واپس آیا تھا رائیما کو گھر ڈروک کر کے سیدھا اپنے اپارٹمنٹ آ گیا لوگ کھولا لانج میں آیا وال کلوکرے ات کے گیارہ بجا رہا تھا وہ دلاویز کے روم میں آیا وہ بے سدھ سوئی ہوئی تھی شمشیر اس کا ماسوم چہرہ دیکھ کر مسکرائیا اس نے کپڑے چینج کیے اور دلاویز کے پاس آ کر لیٹ گیا مگر وہ گہری نیند سو رہی تھی شین مشیر کو اس پر اتنا پیار آیا کیسے اپنی اہوچ میں لے لیا وہ بری طرح سے قسم سائنی مندرے میں وہ بری طرح سیدھر گئی دلاویز میں شمشیر ہوں تو لمبی اتنی نان بھری سانس لے کے وہ اس کے سینے سے لگ گی شمشیر نے نام نہاد رشتے کو متبر بنا دیا دلاویز نے ہر طرح کی خود سپردگی اپنے مجازی خدا کو دے دی دن کا اجالہ ہونے سے پہلے دلاویز اٹھ گئی تھی شمشیر صبح دس بجے تک سوتا رہا آنکھ خلی تو پہلوں میں دلاویز کو نہ پا کر شوخے سے مسکرائیا دلاویز کے لیے تنہائی تنہائی نہیں رہی تھی اس کی تنہائیوں میں ہر پل شمشیر اس کے ساتھ ہوتا اس کی بے ساختہ محبتیں اس کا مان بڑھا دیتا جب حالات سازگار ہونے لگے تو اسد نے سب سے پہلے سوپر انٹینڈنٹ آف پولیس فاخر کو ساتھ لے کر ابتحاج صاحب سے پوری انویسٹیگیشن کی ابتحاج صاحب آپ نے دلاویز کو کب اور کہاں سے اڈوپٹ کیا تھا آپ بتا سکتے ہیں ابتحاج صاحب تو حیران رہ گئے کہ وہ بے ضررسی لڑکی کے لوحک یہ نہ کر ان سے تابر توڑ سوال بھی کریں گے اتفاق نامی ادارے سے میری ہمشیرہ کے ذریعے ہم نے دلاویز کو اڈوپٹ کیا تھا میں نے اسے اپنی ولدیت ملیا تھا ابتحاج صاحب کے نجانے کیوں چھکے چھوٹ رہے تھے پیشان یہ پر پسینہ واضح تھا اسد نے ان کا خوب مطالع کیا اپنی ولدیت میں لیتے ہوئے اس کی پرورش کی اور اب اس سے لا تعلق کیوں ہو گئے پورا دن اور ایک رات باہر رہنے کے بعد وہ اپنے شوہر کے ساتھ میرے پاس آ کر کہے کہ وہ شادی کر چکی ہے تو کیا یہ بات ایسی ریزنیبل ہے کہ میں اسے قبول کرتا ابتحاج صاحب داؤ کھا گئے کیا ایٹ پورا دن جب وہ گھر نہیں آئی تو اگلی شام تک آپ نے اپنی بیٹی کے لیے کوئی ریپورٹ درج کروائی ایس پی کے سخت سوال پر ابتحاج صاحب نے اپنے ماتھے پر ہاتھ پھیراتے ہوئے انکار کیا تو سوپر انٹینڈنٹ آف پولیس صاحب بولے آپ نے ریپورٹ درج کیوں نہیں کروائی اب ابتحاج صاحب کے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہیں تھا اسد شاہ مانی خزی سے مسکرائے چھوڑو سوپر انٹینڈنٹ آف پولیس بچی واقعی ان کا جگر گوشہ ہوتی تو ریپورٹ بھی درج ہوتی ابتحاج صاحب دریہ خان گاؤں کے نامور گھرانے کی آلہ حسب نصب رکھنے والے خاندان کی بیٹی ہے دل آویز کسی حادثے کی بنا پر ہو سپیٹل سے پیدا ہوتے ہی گم ہو گئی تھی دل آویز ایک میرو کبیر اور رزت دار گرانے سے ہے تمہارے پاس آنے سے ایک دل قبل وہ کڑنیت ہو گئی تھی دوسرے دن میرے بیٹے نے اس کے سر پر رزت کی چادر رکھتے ہوئے اس سے نکاح کر لیا ابتحاج صاحب کا یہ آلم کے کارٹو تو بدن میں لہو نہیں ہینا کولیڈرانک کی ٹریلے کر ڈروائنگ روم میں آئی جب تک وہ جانے کے لیے وہ کھڑے ہوئے ہینا ان کے آگے ہاتھ جوڑ کر رونے لگی خدا کے لیے مجھے میری بیٹی سے ملوا دیجئے گا سوپر انٹینڈنٹ آف پولیس کچھ کہنے والا تھا جب اسد شاہ نے اسے روک دیا خاتون اب ایسا ممکن نہیں ہے کہتے ہوئے اسد شاہ باہر چلے گئے اتفاق ادارے سے پتا چلا نونو مائی کے ذریعے بچی ان تک پہنچی تھی سارا معاملہ ہی کلیر ہو گیا تھا کبیر شاہ تو بول ہی گیا تھا کہ اس نے کسی کو اقدسانی میں بھی لیا تھا دو ماہ قبل کچھ پلک جپکتے گزر گئے تھے اور جومر بھی دو ماہ سے اوپر ہی رہتی رہی تھی تاج نے تو مو لگانا مناسب ہی نہ سمجھا تھا اور رائمہ کو بھی اس کے پاس جانے کی اجازت نہیں تھی تاج بہت خوش تھی کہ کبیر کی جومر کی طرف کوئی توجہ نہیں تھی آج کبیر یہاں وہاں دیکھتا ہوا سیلیاں چل گیا ہر بیڈروم کو دیکھ ہتا ہوا جا رہا تھا شروع سے لاسٹ والے میں کسی زندگی کے جینے کی نشاندہ ہی ہو رہی تھی وہ اندر داخل ہوا جومر نماز پڑھ کر جانیماز تے لگاتی ہوئی مڑی کبیر شاہ کو اپنے سامنے دیکھ کر حیران ہوئی وہ تو امید چھوڑ چکی تھی کہ کبیر شاہ کبھی اس کے روبرو بھی آئے گا جومر حیرت سے سٹل کھڑی اس کا مونت تکنے لگی اور وہ مانی خیز مسکراہت ہنٹوں پر سجائے اس کے قریب آیا ڈر گئی وہ منچوں کو تاؤ دیتا ہوا بولا کیوں دروں گی بڑا حساب پڑا ہے تمہاری طرف جو مجھے چکتہ کرنا ہے تو ٹھیک ہے دے دو طلاق مجھے طلاق کا کلنک ماتھے پر لگوا کر چلی جاتی ہوں تمہارا میری طرف کا حساب بھی بے باگ ہو جائے گا کبیر شاہ نے زناٹے دار تھپڑ اس کے گال پر رسید کیا وہ اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکی اور پیچھے بیٹ پر گر گئی اس سے پہلے کہ وہ اکتی کبیر اس کے بے حد قریب تھا اتنا قریب کے جومر اور وہ اپنے اپنے سانسوں کی حرارت کو محسوس کر سکتے تھے آئندہ کبھی ایسا مت سوچنا اور اگر تمہاری زبان پر ایسا لفظ آیا بھی تو تمہاری زبان پھینچ لوں گا تم اور کر بھی کیا سکتے ہو عورت پر ہاتھ اٹھا کر فخر محسوس کرنے والے مردوں میں سے ایک مرد ہی ہو جومر حقارت واؤ نفرت سے بولی کبیر شاہ کی پانچوں انگلیوں کے نشان اس کے رخصار پر تھے وہ شدید زلط اور تکریف سے گزر رہی تھی اس کا انداز ایسا تھا کہ کبیر شاہ کو شرمندگی محسوس ہو رہی تھی اسے جومر سے اتنی محبت تھی کہ جدائی کا لفظ اب اسے گوارہ نہیں تھا تم مجھے تھپڑ سے یا اپنے کسی بھی ظلم اور زیادتی کی بدولت خاموش نہیں کروا سکتے یاد رکھو تمہاری ونی بن کر زندگی نہیں گزارنگی کبیر شاہ کے چہرے کے تاثرات بد لے جومر کے جرت مندانہ انداز نے اسے متاثر کیا تھا دھنی مچھون تلے اس کی مسکراہت واضح تھی وہ اپنی بات کہہ کر اپنا اعتماد کھونے لگی کبیر اس کے بالکل اوپر تھا پیچھے ہٹو کبیر وہ تلخی سے بولی کبیر شین آر علیکس ہو کر جیسے اس پر گر گیا تھا جومر بری طرح سے قسم سائی اسے کبیر کے قربت زہر لگ رہی تھی کبیر شاہ پلیز مجھے چھوڑو وہ تمہاری زبردستی کے قربت کو مخاطر ملانے والی نہیں وہاں شہزادی لگی وہ بفڑی ہوئی چہتی جومر کا سنجیدہ لال سرخ چہرہ دیکھتے ہوئے وہ پرہہٹ گیا دسمبر کے مہینے میں وہ ہلکے قدر باریک لون کے جوڑے میں تھی اور اس کا وجود ہلکے ہلکے کپا کپا رہا تھا کبیر شاہ ایک دفعہ پھر شرمندہ ہوا اسے امید نہیں تھی اس نے سوچا ہی نہیں تھا کہ جومر کو کسی چیز کی ضرورت بھی ہو سکتی ہے اور وہ اس سے لعالم اس لیے نہ تھی رہا تھا کہ اس طرح سے اسے بڑی تسکین ملتی تھی مگر اب اسے بے سر وسامان دیکھ کر دل میں تکلیف ہونے لگی تھی وہ اس کی محبت تھی اس کا عشق تھی اور اس کا عشق اس کے ہاتھوں ڈلنے لگا تھا اس کی طبیعت بہت بے کرن اور بھاری ہونے لگی مزید بغیر کچھ کہے وہ واپس چلا گیا وہ جلدی سے کمبل اور کر بھی دو چشمیہ گئی وہ بہت فوٹ فوٹ کر روئی وہ کس عذاب سے گزر رہی تھی یہ وہی جانتی تھی میرا جومر کی جدائی میں بڑی افسردہ اور پریشان رہتی تھی زیب عالم اسے سمجھا سمجھا کر تھک گئے تھے لیکن اسے اپنی بیٹی کا درد بھا ولتا ہی نہیں تھا ہاتھوں پر مہدی اور اسی جوڑے میں دلھن بن کر نارمل حالات میں رہجوں کے ساتھ رخصت ہوتی میری بیٹی گھر کے عام سے جوڑے میں رخصت ہو گئی یہ سوچ سوچ کر میرا نڈھال ہونے لگتی بابا جان کیا امم یوں ہی روتی رہیں گی تو کیسے چلے گا وہ بیمار ہو جائیں گی میں امم کی وجہ سے بہت پریشان ہوں بابا بیٹا بات یوں ہے کہ مجھے اصد شاہ نے شہر بلایا ہے بہت ضروری معاملہ ہے اس کا کہنا ہے کہ میں اس کے پاس پہ نچوں تو میرے ساتھ رسکس کرے گا اس لیے مجھے ذرا سا اشارہ بھی نہیں دیا بابا آپ جائیں ان سے ملیں یقینہ جمر کے مطالب کوئی مسئلہ ہوگا میں بھی یہی سوچ رہا ہوں تم اپنی ماں کا خیال رکھنا میں کل صبح ہی نہیں لام جاؤں گا اور میرا خیال ہے کہ شہر آنا جانا رہے گا اس لیے میں لاہور والا گھر سیٹ کروا لیتا ہوں تمہارا کیا خیال ہے بلکہ بابا جان اسے کیوں نہ کریں کہ ہم لاہور ہی میں شفت ہو جائیں نہیں ابھی ایسا ممکن نہ یہ بہرحال میں کل صبح لاہور نکل جاؤں گا بابا آپ اپنا خیال رکھئے گا منان بہت فرمابردار اور پیارا بیٹا تھا زیبالم اسے محبت سے دیکھتے ہوئے مسکرائے کبیر شاہ نے ملازموں کو تمام شاپنگ بیگز تھم علیف کر جومر کے کمرے میں بھیج دے پانچ منٹ میں سارے سوفی شاپنگ بیگ سے بھر گئے وہ چکچاک دیکھتی رہی اسے یقین تھا کہ وہ خود بھی اس کے پاس آئے گا اور ایسا ہی وہا جب سارا سامان بھیجوایا دیا تو وہ خود بھی آگیا جومر بیٹ پر جنکی تن بیٹھی رہی کبیر شاہ کا آنا اس کے آساب پر بہت بھاری ہوتا تھا شاید اس لیے کہ وہ اس کا شوہر تھا یا اس لیے کہ وہ اپنے روے سے اس کے آساب کو چٹکا دیتا تھا اور وہ کتنے دن بیٹ جانے کے بعد بھی بھول نہیں پاتی تھی میں نے تمہارے لئے شاپنگ کی ہے سراسر اپنی پسند سے دیکھو گی نہیں وہ اوپر تک کمبل میں تھی اور شاید کمبل میں بھی اسے سردی لگ رہی تھی جومر نے اسے ایک نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھا وہ اس کے قریبہ کر بیٹ گیا جومر کانوں کی لون تک چلنے لگی اس کے پاس اکیلے کمرے میں اس کا آ جانا اور اس کے قریبہ کر بیٹنا وہ بیچاری ہاتھ ہمپیروں پر ہو جاتی بڑی مشکل سے اعتماد بحال رکھ پاتی تھی سوریمن نے غفلت کی تمہاری ضروریات کا خیال نہ رکھ سکا اس کا لہجہ بہت گھمبیر ہو گیا تھا جومر کے ہنٹ خوشک ہونے لگے تو کمینے کے سامنے لگ گویائی کو موت آ جاتی تھی اور دل تو جیسے اچھل اچھل کر سینے سے باہر آنے کو تھا دایاں قوسین کبیر شاہ کو ہنٹ کٹی وہ خاموش بیٹھی اچھی لگ رہی تھی وہ مہویت سے اسے دیکھنے لگا آخر کاروس نے اپنی تمام حمد مجتمع کی اور بولی ٹھیک ہے میں دیکھ لوں گی شاپنگ اب تم جا سکتے ہو کبیر شاہ بے ساختہ بڑی زور سے ہنس دیا گھبراؤ نہیں بے شک تمہارے جملہ حقوق میرے پاس محفوظ ہی میں تمہیں اور کبیر نے اس کا نازک ہاتھ اپنے ہاتھ میں دبوچ لیا جومر طرف اٹھی چھوڑو ہاتھ میرا کبیر وہ تنک گئی کبیر شاہ بھرپور مزا لے رہا تھا جومر بے بس سی ہو گئی اور کبیر نے اس کا ساتھ نہ چھوڑا بہت جیٹ ہو تم وہ غصہ ہو گئی تو کبیر نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا ہٹ کر ایک شاپنگ بیگ میں سے مستر میرون کلر ونٹر سٹف کا خوبصورت جدید جوڑا نکالا جو واقعی کمال تھا اٹھو کپڑے چینج کرو مجھے تو ڈر تھا کہ کہیں تم لون کے سوٹ میں اتنی سردی میں مر ہی نہ جاؤ بولا پروہی سے بولا وہ اس کے سامنے کمبل سے نکلنا نہیں چاہ رہی تھی کبھی میں سب دیکھ لنگ دی تم یہاں سے جاؤ پلیز بس کر دو ایک تو چوری دوسرا سینہ زوری وہ کہہ کر رکا نہیں چلا گیا وہ اس کے آخری فکرے کا مطلب سمجھتی رہ گئی وہ یقینہ شرط جیتنے وال یہ بات پر تنز کر کے گیا تھا اگلے کچھ دن وہ مصروف ہی بہت رہا ہے اور جمر کو ہر پل لگتا کہیں وہ آنا جائے زیب آلم نے لاہور پہنچ کر اسد شاہ کو فون پر اطلاع دی اسد شاہ انہیں آلیشان ریسٹرونڈ میں لنچ پر بلایا اسد شاہ نے زیب آلم سے گرم جوشی سے ہاتھ ملایا پر اتکلف ماہول میں لنچ کیا اور ساتھ حالات اور سیاست پر بات چیت ہوتی رہی جس کے بعد دونوں کافی پی رہے تھے جب اسد شاہ حصل مقصد کی طرف آ گئے زیب آلم صاحب آپ کی بیٹیوں توینز تھیں تو زیب صاحب غیر متوقع سوال پر حیران ہوئے جی بالکل ٹونز تھی دوسری بچی کہاں ہے اسد شاہ نے جلدی سے پوچھا ہوسٹل سے ہی غائب ہو گئی تھی کسی نے اٹھا لیا تھا اسے آپ نے کوئی پیروی کی تھی ہاں بلکل پولیس میں ریپورٹ بھی درج کروائی تھی لیکن بچی کا کوئی سراغ نہ مل سکا تھا تو زیب آلم صاحب آپ کو مبارک ہو سراغ مل چکا ہے زیب آلم حیران ششدر اسد شاہ کا موق تک نہ لگے آپ کیا کہہ رہے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے زیب اتنا ہی بول سکے سب ممکن ہے سب ہو سکتا ہے بس وقت مقرر ہوتا ہے پھر دلاویز کے ملنے اور دیگر واقعات کی رونمائی تک سب کچھ زیب آلم کو بتایا اب دلاویز اتفاق سیمی ری بہو ہے میرے بڑے بیٹے شمشیر نے اس سے شادی کر لی ہے کیا آپ میری بیٹی سے میری ملاقات کروا سکتے ہیں زیب آلم نے ان کہا جیسے کہ پیاسا کنی کا راستہ پوچھتا ہو کیوں نہیں میں ایک لمحہ ضائع کیے بغیر آپ کو آپ کی بیٹی سے ملوانا چاہوں گا لیکن کیا ہی اچھا ہو کہ آپ کی دونوں بیٹیاں آپ کو اکٹھے ایک جگہ ملیں تو اس لیے آپ کو کل شام تک انتظار کرنا ہوگا کیوں نہیں ضرور میں انتظار کرتا ہوں آپ بے حد شکر گاف زیب آلم روحان سے ہونے لگے ارے آپ کیسی باتیں کرتے ہیں یہ تو میرا فرض تھا ہے بھلا سگے باپ بیٹی کو کیسے دور رکھ سکتا ہوں آپ کی ایک بیٹی جن حالات میں میری بہو بنی ہے یہ وہ تو ہماری مجبوری تھی مگر آپ کی دوسری بیٹی کا نصیب بھی میرا بیٹا ہی تھا یہ حسین اتفاق ہے یہ بہت حیرت اندیز واقعہ ہے بہرحال اجازت دیجے کل ملاقات ہوتی ہے اوکے زیب آلم ان کے ساتھ چلتے ہوئے باہرہ اے اور اپنی اپنی گاڑیوں میں بیٹھ کر ایک دوسرے سے جدہ ہو گئے جومر نے کبیر کے کمرے سے جاتے ہیں دروازہ لوگ کیا اور اللہ کا شکر کی اثر سے کل گیا جلدی جلدی ساری شاپنگ دیکھی شاپنگ میں کچھ ایسی چیزیں بھی تھی کہ جومر کو ٹوٹ کر شرمائی اس نے تمام چیزیں بیگز سے نکال کر علماری میں ریکٹیں کاسمیٹکس ڈریسنگ پر سجا دیا اور کبیر کے دکھائے سوٹ کو رینگ کر دیا اور بلیک آمبروڈری والا سوٹ نہ کر زبطن کیا کبیر شاہ نے اسے حیران کر دیا تھا خوبصورت ناسک کے جول میچنگ جیولی بھی خرید کر لیا تھا بہت دنوں بعد کسی اچھے ڈریس کو پہن کر آئی نہ دیکھا تو خود کو سرہنے لگی کبیر شاہ اپنے آفس میں بہت دلجمی سے کام کر رہا تھا اسد نے بیٹے کو ڈسٹرب کرنا مناسب نہ سمجھا اور جومر کو اپنے پاس سٹڈی رون میں بلائیا وہ پہلی بار اسد شاہ کے سامنے آئی تھی بہت شاندار پرسنیلٹی کے مالک تھے جومر کو پر شفقت انداز میں ملے بیٹا آپ کے والد صاحب لاہور آئے ہوئے ہیں جومر کا اوپر کسانس اوپر اور نیچے کسانس نیچے ہی رہ گیا آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں آج شام آپ تیار رہے گا میں ملاقات کروا دوں گا اسد شاہ نے بہت سی باتیں پوشیدہ رکھی شام کو وہ ایک خوبصورت سے اپارٹمنٹ کے لاؤنج میں بیٹھی تھی وہ شدید بھی چین تھی کہ میرے بابا آ جائیں تو ان کے سینے سے لگ کر سارا غم دور کر دوں پندرہ منٹ بعد زیب آلم بیرونی دروازے سے اندر آ یہ جومر کو اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا کہ بابا جان اس کے سامنے کھڑے ہیں اس سے پہلے کہ وہ دوڑ کر بابا جان کے گلے لگتی حیرت ناک واقع ہوا کے ایک لڑکی جو اس کی ہم شکل سامنے کے دروازے سے باہر آئی اور بھاگ کر بابا کے سینے سے جا لگی جومر کے آساب نے ساتھ چھوڑ دیا وہ سٹریس لے کر تھک چکی تھی وہیں سوفے پر بے ہوش ہو کر گر گئی بابا آپ میرے بابا ہیں وہ بابا کے گلے لگی ترپ رہی تھی اسد شاہ نے بھی کمال کر دیا جومر اور دلاویز کو ایک جگہ بابا سے ملوا دیا مگر یہ نہ بتایا کہ جومر کی بہن دلاویز ہے یا دلاویز کو بتا دیتے کہ جومر تمہاری بہن ہے زیب آلم نے دوسری لڑکی کو سوفے پر گرتے دیکھا تو کہنے لگے جومر بیٹا دلاویز بے ہوش ہو گئی ہے اسے دیکھو دلاویز نے اپنا نام جومر سنا تو رونا بھول کر زیب آلم کو تکنے لگی بیٹا ادھر سوفے پر دلاویز کی گر گی ہے تو دلاویز نے کچھ نہ سمجھتے ہوئے سوفے کا یہ جانب دیکھا سچ میں کوئی لڑکی تھی اس کی جانب بڑھلی اور عبباری تھی کہ دلاویز بے ہوش ہو جاتی جبکہ ایسا نہ ہوا وہ حیران سی کبھی اپنی ہم شکل لڑکی کو دیکھتی اور کبھی زیب آلم کو دیکھتی زیب آلم بھی سٹ پٹا گئے بے ساختہ دلاویز کو جومر سمجھ کر ہلانے لگے بیٹا اٹھو آنکھیں کھولو دلاویز جلدی سے پانی لے کر آئی اس کے چہرے پر پانی کے چینٹے مارے تو اس نے پٹ سے آنکھیں کھول دیں بابا آپ آگئے وہ ان کے سینے سے لگی رونے لگی دلاویز میری بیٹی میری پیاری بیٹی دلاویز حیران ہوئی پھر کچھ سمجھتے ہوئے بولی میری بات سننے میں دلاویز ہوں اس نے اپنی طرف انگلی کرتے ہوئے واضح کیا بابا نے دلاویز کو ایک نظر دیکھا پھر اپنے ساتھ بیٹھی جومر کو دیکھا جومر حیران پریشان دلاویز کو دیکھ رہی تھی میں میں تمہاری بہن ہوں دلاویز جومر نے بغیر پڑھ کے جبکہ بابا کی طرف دیکھا آچھا آپ دلاویز ہو بابا نے اپنے بازو وا کر دیے عجیب مزر کا خیز سا سین تیار ہو گیا جومر یہ تمہاری بہن دلاویز ہے بابا کا کہنا تھا کہ موقع کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے دونوں ہنست باولی ہوئی جا رہی تھی بابا یہ آپ کو کہاں سے ملی جومر کا اگلا سوال تھا یہ ایک لمبی کہانی ہے پھر سناؤں گا پہلے مجھے اپنی دونوں بیٹیوں کو دل بھر کے دیکھ لینے دو اسد شاہ نے شمشیر کو بھی آفس میں بیزی رکھا ہوا تھا وہ چارتے تھے تینوں باپ بیٹیاں تنہائی میں بلہ تک لفدال لام کے بوجھ ہلکے کریں گے دلاویز کے پاؤں زمین پر نہیں ٹک رہے تھے مسلسل اپنے بابا کے ہاتھ کھام کر بیٹھی تھی اور جومر اسے دیکھ دیکھ کر نحال ہو رہی تھی جومر کی آنکھیں کالی تھی اور اس کی پوری آنکھ یہ تھی جومر کی لمبی چوٹی اور دلاویز کے بال شانوں سے نیچے تھے دونوں گوری چٹی ایک سی تھی زیب آلم کو تو دنیا کی بیش بہا دولت مل گئی تھی جومر بیٹا تم خوش ہو جومر تھوڑا سنجیدہ ہوئی بابا اس موضوع این پر پھر کبھی بات کریں گے ابھی مجھے اپنی بہن سے باتیں کر لینے دیں تمہیں کیسا لگ رہا ہے اپنی بہن اور باپ سے مل کر جومر نے بڑے اشتیاق سے پوچھا پوچھو مت میں بڑی خوش ہوں بہت خوش دلاویز کی آنکھ یہ بھر آئیں زیب آلم دل ہی دل میں خوش ہونے لگے تاج کو یہ غم کھائے جا رہا تھا کہ میران کی دونوں بیٹیاں اس کی بہوے بن گئی تھی سچ ہے کہ زندگی میں آپ جس چیز سے بھاگتے ہیں وہی آپ کی زندگی میں شامل ہوتی ہے کیسا عجیب سا امتحان ہوتا ہے اپنی طبیعت کے برخلاف مجھے اصد شاہ کے ساتھ زندگی گزارنا پڑی جبکہ میرے دل میں زیب آلم کی محبت طرف طرف کر رہ گئی میران نے میرے حق پر ڈاکا ڈالا وہ لٹری نکلی علیف ورہب اس کی بیٹیاں میرے گھر میں میرے سامنے رہیں گی تاج کے دل میں نفرت کی آج جلنے لگی اصد شاہ کا ان کی طرف جھکاؤ تاج کو قطی طور پر پسند نہیں تھا آج سالہ سال بعد بھی تاج کے دل میں زیب آلم کا ان سے ٹوٹا ناتا دکھ دیتا رہتا اپنی قسمت پر شاکر ہونا تو جیسے انہوں نے سیکھا ہی نہیں تھا اپنی بہن سے ملنے کے بعد وہ کافی خوش تھی بابا سے مل کر بہت خوش اور مطمئن تھی بابا نے کہا تھا کہ وہ سکتا ہے وہ لوگ بھی لاہور سٹیل ہو جائیں بہت دنوں کے بعد وہ بڑے اچھے مون میں تھی لیکن ایک بات اسے پر اسرار لگ رہی تھی نہ تو وہاں شمشیر تھا اور نہ ہی گھر میں کبیر کو کچھ معلوم تھا ست انکل نے یہ بات مجھ پروازا ہی بھی کر دیں دی شاید اس لیے کہ ابھی وہ اپنے بیٹوں کو بتانا نہیں چاہتے تھے لیکن چھپانے کی وجہ کیا ہو سکتی ہے ابھی وہ ان سوچوں میں گم تھی کہ وہ آگیا وہ مستڈ میرون کلر کا سوٹ پہنے ہوئے دھیلی دھیلی چٹی بنائے ہلکا میک اپ کیے سیدھی دل میں اترتی محسوس ہوئی تھی وہ سوچوں میں گم تھی وہ کمرے میں آ گیا اس کے سامنے ہاتھ ہلایا کہاں گم ہو وہ چونکی بھی اور اسے کبیر کی موجودگی میں ججری سی محسوس ہوئی اس کے چہرے کے بدلتے ہوئے زاویہ دیکھ کر بولا لگتا ہے میرا آنا اچھا نہیں لگا ظاہر ہے جو لوگ اچھے لگیں انہیں کا آنا اچھا بھی لگتا ہے خیر یہ تو رہنے ہی اچھا تو میں تمہیں لگتا ہوں یوں ہی تو مجھے شرط لگا کر نہیں چیتا تھا تم نے کبیر ذرا تلخصہ ہو گیا وہ خاموش ہو گئی اسے شدید غصہ تھا وہ جو مر کی اس حرکت کو یاد کرتا تو نہایت کروا کسیلا ہو جاتا وہ سمجھ گئی کہ اب کبیر کا میٹر گھم گیا تھا کبیر شاہ وہ تو میری ایک بے ضرر سی شرارت تھی تمہارا اپنے بارے میں کیا خیال ہے تم مجھے اپنی ونی بنا کر لے آئے ایک جیتی جاگتی باش اور لڑکی کو خون بہا میں اٹھا کر لے آئے جس کا قرآن واؤ سنت میں کہیں کوئی سبق نہیں ملتا پہ ہلی بات تو یہ کہ تم نے مجھ بار شرط لگا کر مجھے تختہ مشخ بنایا میرے لئے پھولنے کے قابل نہیں تھا دوسری بات یہ کہ اسی آگ میں دن رات جلتے جلتے ہی مجھے تمہیں ونی بنا کر لانے کا موقع مل گیا جھومر کا چہر ہے غصے سے لال سرخ ہو گیا ساری شرم واؤ ہے کو اس نے بلائے تاک رکھی اور بڑی بڑی سیاہ آنکھوں کھولے کبیر کی آنکھوں میں دیکھنے لگی تو کبیر پھر تمہارے جلتے ہوئے دل پر کوئی تھنڈا چینٹا تو پڑا ہوگا کبیر شاہ نے اس کی کلائی بے دردی سے پکڑی نہیں میں غلط تھا وہ آگ شرط پر مجھے جیتنے کی نہیں وہ تمہارے عشق میں جلنے کی آگ ہے لیکن مجھے تمہارے ساتھ بھیڑ بکری جیسی زندگی نہیں گزارنی مجھے میرے والدین کے گھر سے عزت کے ساتھ بیار کر لاؤ تمہیں ایسا مطالبہ نہیں کرنا چاہیے تم تو شرطوں پر مرد جیت لیتی ہو کبیر نے نہایت گری ہوئی بات کی لیکن جومر نے اسے اشتیال دلا دیا تھا وہ واپس چلا گیا وہ بہت غصے میں تھا علیف گلے دو دن بعد کبیر شاہ کو کسی کام سے یونیورسٹی جانا تھا وہ یونیورسٹی آیا گاڑی لوگ کر کے آگے بڑھنا چاہا تو اس کے تن منمیر غصے سے جیسے جنگاریاں سی نکلنے لگیں شمشیر کے پہلوں میں جومر بیٹھی تھی جینز پر براؤن کوٹ پہنے بروان ہی سکارف لیے وہ بڑی ترو تازہ سی بیٹھی تھی اس کی ایسی کی تیسی اس کی جرت کیسے ہوئی میری اجازت کے بغیر شمشیر کے ساتھ گھومتی پھرتی ہے اور یہاں یونیورسٹی میں کیا کرنے آئی ہے شم شیر اسے ڈلوپ کر کے چلا گیا تو وہ سیدھا اس کے پاس آیا وہ آنکھوں میں حیرت سموے اسے دیکھنے لگی کبیر شاہ چند لموے اسے دیکھتا رہا کیا کرنے آئی ہو یہاں اتنا شوق تھا پڑھنے کا تو مجھے کہتی شمشیر کے ساتھ کہاں کامک ٹویاں مارتی پھر رہی ہو ڈلویز کو ایک منٹ سے پہلے پتا چل گیا کہ اسے ضرور غلط فہمی ہوئی ہے دیکھیں آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے اس کا ملانگ سا لبولہ جا سنتے ہی کبیر نے اسے گھسید کر گاڑی میں ڈالا اور اسے ایک لفظ بھی کہنے سے منع کیا زبردستی اسے زردار محل میں لے آیا اور جومر کے کمریلہ کھڑا کیا مگر سامنے تو جومر پہلے سے ہی موجود تھی جومر نے اپنی ہم شکل دیکھی تو مسکرائی اور اس کی مذہ کا اُرائی نظریں کبیر شاہ پر تھی اور کبیر شاہ دونوں کو دیکھ کر ایسا ہو گیا جیسے کہ تو تو بدن میں لہو نہیں یہ کیا چکر ہے اس نے جومر سے پوچھا جومر دلاویز کے ساتھ کھڑی ہوئی تو اسے سمجھ میں آیا کہ اموم انجومر چٹی بناتی ہے اور دلاویز کی زلفیں کھلی ہیں یعنی جومر بال کھولے تو اتنی ہی حسین لگے وہ یہ سوچ کر رہ گیا یہ میری بہن ہے میری جیٹھانی ہے اور آپ کی بھاوی ہے دلاویز تمہیں اس نے تھپڑ وغیرہ دے واؤ نہیں دے مارا کیونکہ یہ اکثر عورت کا لحاظ نہیں کرتا نہیں نہیں اللہ کا شکر ہے تھپڑ شپڑ نہیں مارا دلاویز سچ میں ڈر گئی سوری آپ کو غلط فہمی میں یہاں لے آیا کبیر اس کے سامنے محذب سا بن گیا تم نے اپنی بہن مجھ سے چھپائی ہوئی تھی ہاناکہ کوئی فائدہ نہیں یہ خوبہ خوب تمہاری شکل کی ہے کبیر شاہ نے اس کو چڑھایا آئے آپ کو واپس چھوڑ دوں ہوکہ جومر مجھے ضروری جانا ہے پھر ملیں گے وہ کیبر کے ساتھ چلتی نیچے آ الاؤنج میں نیوی بلو سوٹ میں ملبوس قیمتی جیولری پہنے ایک خوبصورت ترین خاتون بیٹھیں تھی کبیر اسے لے کرماب کے پاس آیا تاج نے سر سے پاؤں تک اس کا جائزہ لے ڈالا اسے کہاں لے جا رہے ہو تاج نے نخوک سے پوچھا ماما یہ دلاویز ہے کیا کہہ رہے ہو تم تاج حیرانی سے بولی دلاویز بری طرح سے گھبرا رہی تھی اس عورت سے یعنی کہ یہ تاج خالہ تھی وہ گھبراتی ہوئی باہر آئی اور کبیر کے ساتھ واپس چلی گی تو یہ دون ہوں بہنیں یوں میرے سینے پر مون دلیں گی تاج نے سنجیدگی سے سوچا زیب آپ کہہ رہے ہیں میری دوسری بیٹی مل گی ہے مجھے یقین نہیں آ رہا میں بیتاب ہو گئی ہوں اپنی بچی کو دیکھنے کے لیے آپ اسے اپنے ساتھ یہاں لے آ دے وہ شادی شدہ ہے اور تم تاج کے عطاق سے بچ جاؤ تمہاری دونوں بیٹیاں اس کی بہوئی بن گئی ہیں میرا کی حیرانی کو انہوں نے ساری رودات سنا کر دور کیا تم فکر نہیں کرو منان اور ہم شہر میں سیٹل ہو رہے ہیں تم تیاری کرو آپ کیا کہہ رہے ہیں کیسے شہر میں سیٹل ہوں گے اپنی اولاد کو دیکھ لو یا تم اپنا گاؤں دیکھ لو زیب عالم نے فیصلہ کے ننداز میں کہا ہم شہر چلے گے میرنگ بچوں کی طرح سے خوش ہو رہی تھی منان اپنے ماں باپ کے خوشی میں راضی تھا وہ چند دنوں میں شہر آ گئے اسد شاہ نے کبیر شاہ کو کہہ دیا کہ وہ جومر کو اپنے کمرے میں لائے کبیر شاہ پٹنے والا ہو گیا بابا جان آپ خود جومر سے کہیں کہ میرے بیڈ روم میں شفٹ ہو جائے کیوں کوئی مسئلہ ہے اسد نے بیٹے سے پوچھا نہیں بس یوں ہی کہہ رہا ہوں اسد شاہ نے اس بات میں سر ہلا دیا قدموں کی چاک سن کر جومر ہائی الرٹ ہو گئی وہ علماری میں سر دیئے کچھ ڈا آنڈ رہی تھی دروازے پر نوک ہوئی تو وہ جلدی سے متوجہ ہوئی موصوف کو مینرز کیسے آ گئے لیکن اپنے کمرے میں اسد شاہ کو دیکھ کر اسے کافی حیرانی ہوئی انکل آپ مجھے بلوا لیتے آپ نے خودانے کی زہمت کیوں کی کوئی بات نہیں میں آپ کو ایک پیغام دینے آیا تھا آپ کل شام کو نیچے کبیر کے کمرے میں شفٹ ہو رہی ہیں جومر کے ارمانوں پر روز پڑ گئی آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں انہوں نے بہور جومر کے چہرے پر کچھ تلاشنے کی کوشش کی کبیر کل شام کو آپ کو لینے آئے گا جومر کافی ڈپریس ہو گئی مجھے امید ہے کہ آپ بغیر چون چرا کیے ہمارا کہا مانے گی جومر نے خاموشی سے سر جکا دیا جبکہ کبیر کے کمرے میں شفٹ ہونے کو قطی دل نہ چاہ رہا تھا اگلے دن ایک گرین کلر کا فرنسی سوٹ اور پھول گجرے نوکرانی اس کے لیے لے آئی تھی اب اسد شاہ کی بات رکھنے کے سوا اور کوئی حل نہیں تھا اس نے بے دلی سے جوڑا پہن لیا جو اس پر خوب سین جا اس نے جیولی پہنی اور بال کھولے پھولوں کے گہنے کو تکے جا رہی تھی اوف میں کس مسئبت میں پڑ گئی ہوں کیوں پہنی میں پھول گجرے اسے پہن کر دیکھاؤں وہ اپنی جیت کی خوشیاں مناتا فرہ جو بات بے بات مجھے زلیل کرتا ہے اس کی اونکھوں میں انسو آگئے وہ کبیر شاہ کے ہاتھ اپنی کوئی بھی کمزوری لگنے نہیں دینا چاہتی تھی اور پھر انہیں سوچوں کے بھومبر میں ہلکورے لے رہی تھی کہ کبیر شاہ آگیا بلیک کلر کے شلوار سوٹ پر میرون واسکٹ پہنے سیدھا دل میں اترنے کی حد تک اچھا لگ رہا تھا مگر وہ خود کو کبیر کی شخصیت کے تلسم میں اسے نہیں دینا چاہتی تھی وہ اسے پھولوں کے گھنے میں منہمک سوچتے دیکھ کر مسکر آیا یہ دیکھنے کے لیے نہیں ہیں پہننے کے لیے ہیں اس نے پھولوں کے گجرے اس کی کلائیوں میں ڈالے کانوں میں پھولوں کے کانٹے ڈالنے لگا دو آنسو جومر کی گالوں پر رہ گئے کبیر نے اپنے گرم ہاتھوں میں اس کے تھنڈے نازک ہاتھ تھام لیے جومر جو تم نے میرے ساتھ کیا تھا وہ میرے لیے کیا تھا میں تمہیں بتا نہیں سکتا اور تمہیں معاف کرنے کو میرا دل نہیں چاہتا بابا کا حکم تھا تمہیں اپنے کملے میں لے آن اب پلیز یہ آنسو صاف کرو میری اے کاف خود سر حرکت پر تم اتنے الزام تو مجھ پر لگاتے ہو کہ میں شرطی لگا کر مرد جیت لیتی ہوں اس سے بڑھ کر کیا کیچڑ ہوگا جو تم میری ذات پر اچھالتے ہو اپنے ماں باپ اپنے بھائی اپنے دوستوں سے دور تمہارے گھر کہ اس کملے میں صبر شکر سے رہ رہی ہوں اور کیا کروں اور تمہیں کیا کرنا چاہیے تم تو سوچ بھی نہیں سکتے تمہارے سامنے پڑی ہوں بے بس بے یارو مددگار ہوں میرے پاس میری مرضی میرے اپنے میرے پاس ہے ہی نہیں میں مجبور ہوں بہت مجبور تو کیا تمہیں یہیں اسی کملے میں رہنے دوں کبیر کے لہجے میں بہت درد تھا نہیں اب تم مجھے اپنے پاؤں کی جوتی بنا لو کبیر نے بے دردی سے نچلا لپھنٹوں تلے دبا لیا تم مجھے اپنی باتوں سے زخمی کر دیتی ہو تمہاری زبان میں بڑی طاقت ہے مار دیتی ہو کبیر شاہ کو پھر اس کے کچھ کہنے سے پہلے ہی وہ مسکراتے ہوئے بولا کھلے بالوں میں بہت اچھی لگ رہی ہو اس نے بال اکٹھے کر کے کلپ لگانا چاہا تو کبیر نے اس کے ہاتھ سے کلپ لے لیا اس کا ہاتھ تھام کر اس کو بیٹ سے اٹھایا جومر نے نازک گورے پیروں میں نازک انگوں والے سنڈل پہنے اور وہ اس کے خودبہ خود چھلکتے آنسون کو ساف کر کے نیچے لے آیا سارا دھر خاموشیوں میں ڈبا ہوا تھا اور اسی خاموشی سے وہ کبیر کے بہت بڑے کشادہ بیڈ روم میں آ گئی جہاں جا بجا اس کے عزاز میں پھولوں کے انگنت گلدستے پڑے تھے سارا بیڈ روم پھولوں سے مہک رہا تھا کیا ضرورت تھی اس طرح کے چونچلے کرنے کی وہ سوچ کر رہ گی اور یوں اوپر سے نیچے کمرے تک کا سفر تہ ہوا کیسا لگا میرا بیڈ روم جومر نے اسے شکایتی انداز میں دیکھا میں نے کچھ پوچھا ہے تمہارا کمرہ ہے اچھا ہی ہوگا اتنی بے اعتنائی بڑے افسوس کی بات ہے کبیر شاہ تمہارا اور میرا تعلق ایسا نہیں ہے کہ تم مجھ سے گلے شکوے کرو تم مجھے ایک سٹیپ بھی پٹری سے اترنے نہیں دیتی تمہیں کیسے سمجھاؤں کہ جب تک تم مجھے نہیں چاہو گی میں بھی تمہیں نہیں چاہوں گا اس کا مطلب سمجھتے ہوئے جومر پھر سے تپنے لگی اس کی گالوں پر سرخی چھانے لگی کبیر شاہ اس کا ہر رنگ روپ اپنے سینے میں قید کرتا رہا جومر نے کمرے میں ایک تارانہ نگاہ ڈالی اتنا احتمام کرنے کی کیا ضرورت تھی یہ سب تو چاہتوں پر مبنی ہوتا ہے میں نے یہ سنگدلی کی نظر کرنے کے لیے سجایا ہے کبیر شاہ بے گلدستہ اٹھایا اور بے دردی سے پیروں تلے روند دیا بس اب خوش وہ تلخی سے بولا جیم ہومر اس کا یہ عمل دیکھ کر شرمندہ ہو گئی آگے بڑھ کر گلدستہ اس کے قدموں سے اٹھا لیا پھولوں کا کیا قصور ہے قصور ہے یہ ہمارے کمرے میں سج کیوں گئے ہیں یہ قصور ہے ان کا جومر نے گلدستہ سائٹ پر رکھا اور بیٹ پر بیٹ گی دل ہی دل میں کانوں کو ہاتھ لگائے منٹ میں بفرجاتا ہے کبیر شاہ بیٹ پر لیٹنے کے انداز میں بیٹ گیا جومر ایک بات بتاؤ تم نے تو مجھے جیت لیا بھلا میں تمہیں کیسے پلیز کبیر بس کرو آج بہت باتیں ہو گئیں اب مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی کبیر شاہ نے جاندار کہا کہا لگایا بس تھک نہیں اچھا چلو دنر کرنے چلتے ہیں جومر کو سمجھ نہ آئی کہاں چلتے ہیں یعنی باہر یا گھر مگر کبیر نے باہر اس کو ڈال نر کروایا جومر زیادہ تر خاموش رہی کبیر شاہ بہت انتہا پسند قسم کا انسان تھا اس کے اچانک رد عمل اے وہ ڈرتی تھی واپسی پر وہ کمرے میں آئی وہ ڈریس چینج کر کے سوفے پر آ کر رسی گی کبیر بھی بہت تھک گیا تھے ہاں اس نے بھی لا پرواہی کا مظاہرہ کیا اور رخ مور کر لیٹ گیا اپریل کی ہلکی تھنڈی رات میں وہ فون پر منان سے محبت بھری باتیں کر رہی تھی میں تمہیں چاند ستاروں میں ڈھنڈتا رہتا ہوں تم مجھے غلط جگہ تلاش کاف رتے ہو میں زمین پر رہتی ہوں تم زمین پر غور کرو یوں ہی چند ستاروں میں اُلجاتے ہو رائیما نے مسکراہت لبنوں میں دباتے ہوئے کہا یار میری ساری شائرانہ اس کا تم دبا بجا دیتی ہو رائیما منان کے احتجاج پر ہنسی نجانے تمہاری اموں کی اور میری مما کی آپس کی کیا کہانی ہے سمجھ میں نہیں آتا چھوڑو تم ان کے ماضی کو مت سوچا کرو حال اور مستقبل کی تدبیریں کرو منان نے کہا ہاناں کی میری دونوں بہنیں تمہاری بھابیاں ہیں لیکن تم ابھی تک بے یاروں مددگار ٹھہریں مما ان کو ذرا بھی خاطر میں نہیں لاتیں وہ بیچاریاں کیا کریں لیکن تمہارے موزور عشق نے مجھے اتنا بہادر بنا ڈالا ہے کہ میں اپنی ماں سے بات کر سکتی ہوں بس تھوڑا وقت چاہیے خالہ اتنی کٹھور دل کیوں ہیں انہیں سے پوچھ لو تمہاری خالہ ہیں غائمہ شرارت سے بولی تاج خالہ کے کھٹور دل کا خیال آتا ہے تو دل چاہتا ہے کہ تمہیں بس چند تاروں میں ہی ڈونڈتا رہوں غائمہ کھل کھلا کر ہنسی اسی طرح کی لاتادات باتیں کرتے رہنے اور ایک دوسرے کو حوصلہ تسلیہ دیتے وقت گزر رہا تھے تاج جیسے لوگ زندگی میں کبھی بھی چند لمحوں کی گرفت میں فنس کر رہ جاتے ہیں زندگی آگے بڑھنے کا نام ہے اور یہ زندگی کے چند لمحوں میں قید ہو کر زندگی گزار دیتے ہیں ان کا اندر کوئی گہرے راز سنبھال لیتا ہے لیکن ہر کسی میں یہ حوصلہ نہیں ہوتا تاج کے خود اثر روئے نے اس سے اس کی بہن اور دیگر رشتے چھین لیے تھے وہ ہر لمحہ اندر ہی اندر سلگتی رہتی تھی تاج نے بظاہر ایک ایسی زندگی گزاری تھی کہ کوئی بھی دیکھ کر رشت کر سکتا تھا مگر اس کے اندر اس کے سینے میں چھڑے توفانوں نے ہمیشہ اس کے سکن کو تحبالہ رکھا تھا زیب آلم کی محبت کا دیا اس کے سینے کے نہاں خانوں میں سلک سلک کر اپنی آنچ دیتا رہا وہ لمحہ لمحہ زیب آلم کی محبت میں گرفتار رہی ایک بے ایمان زندگی گزاری نہ شوہر کو مکمل طور پر اپنا سکی نہ اس سے اس کی محبت ملنا ممکن تھا وہ اندر سے بہت تلخور چکی تھی یہی وجہ تھی کہ زیب اور میران کی بیٹیوں کو عمومہ اپنے عطاپ کا نشانہ بنائے رکھتی دونوں لڑکیاں تاج سے قبیدہ خاطر ہی رہتی وہ ہمیشہ اس جلن کی شکار رہی کہ میران نے اس کی جگہ لے لی تھی اتنا وقت گزر جانے کے بعد بھی اس کے اندر چنگاریاں ہرتی رہتی اس کے چمکتے دمکتے حسن کو آج بھی کوئی دیکھتا تو دوبارہ دیکھنے کا متمنی ہوتا اس پر اس کی ڈیرسنگ علیف سین کا شاندار سراپا اس کا باکمال میک اپیمتی جیولی سٹیکن کروائے بال اس کے حسن کے آگے کافی لوگ مروب نظر آتے وہ بہت زیرک نگا رکھتی تھی اور جان گئی تھی کہ اس کی بیٹی مہنگ کے بیٹے میں ملج گئی تھی وہ دن رات اس کشمکش کی شکار تھی گو کہ ابھی تک کر رائیما نے اس سے کوئی بات نہیں کہی تھی اس نے شاندار تیاری کی وہ آج مراد شاہ سے ملنا چاہتی تھی وجہ بہت گھمبیر تھی وہ دور اندیشی سے سوچ رہی تھی ماضی کی غین لتیہ اتنی سنگین صورت اختیار کر جائیں گی کبھی سوچا بھی نہ تھا وہ پوری آن بان کے ساتھ مراد شاہ کے سامنے بیٹھی تھی اور مراد شاہ کے دل کی کلی کھلی جا رہی تھی کہ اس کی قسمت جاگ گئی ہے مراد شاہ اس کے چاہ رے کو پڑھل نہیں سکتا تھا کیونکہ اپنی اجنوں کو اپنے اندر سمیٹ کر رکھنے کا ہنر تاج کو بہت اچھی طرح سے آتا تھا اور انج جوس کا ایک سپ لیتے ہوئے تاج اپنے موقف پر آ گئی مراد شاہ تم کیا سمجھتے ہو کہ تم ہمیں متاثر کر چکے ہو تاج کا سوال اتنا گیرمتوکہ تھا کہ مراد شاہ پھکک کر رہ گیا کچھ سنبھل کر اپنی انک درست کرتے ہوئے بولا تمہیں کوئی بھی عام شخص متاثر کر ہی نہیں سکتا تم بہت گہری عورت ہو وہ مبہم سا مسکرہ مراد شاہ تمہاری غلطی ماضی کی سنگین غلطی اب جوان ہو گئی ہے تمہارے بیٹوں کی بہن تمہاری بیٹی ایک تلخ اور دردناک ماضی آج حال کی پریشانی بننے والی ہے مراد شاہ سٹکٹا کرنا رہ گیا انسان کی لام گزش اسے گہری پاداش میں لاغیتی ہے مراد شاہ کے اندر کچھ شناکے سے ٹوٹ گیا تھا تاج نے اسے اتنی گہری نگا سے دیکھا کہ مراد شاہ کا کرب اس پر واضح ہو گیا تب تاج کے چہرے کا سکن قابل دیگ تھا مراد شین آج اس کے گلاس کے گرد شہادت کی انگلی سے سرکل بنانے لگا ہو سچ میں ڈپریس ہو گیا تھا تمہیں ہم یاد دلانا چاہتے ہیں کہ واسق اور رائمہ بہن بھائی ہیں لیکن بچے کیا جانے کے حقیقت کیا ہے تاج نے ایک دفعہ فرلیف سے گہری نظر سے جانچا مراد شاہ بہور اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا واسق انقریب تم سے اپنے اور رائمہ کے رشتے کی بات کرنے والا ہے مراد نے گرب سے اپنے دونوں ہاتھوں کی مٹھیے بنا کر کھولیں تاج کے چہرے پر سخ یہ دورگی آنکھوں کی چمک بڑھگی وہ پھر سے دیمہ سا مسکرائی تم نے اپنے بیٹے کو کیسے کور کرنا ہے کس طرح سے اس رشتے کی مخالفت کرنی ہے یہ تمہارا سردرد ہے تم جلد از جلد رائمہ کا رشتہ تے کرو اس کی شادی کرو مراد شاہ گھٹے گھٹے انداز میں آنکھ پیستے ہوئے بولا ہتھیلی پر سرسوں نہیں جمائی جاتی بظاہر اس کا باپسط شاہ ہیں تو وہ اپنی مرضی سے اس کی بات جہان چاہیں گے تے کریں گے تاج نے مسکراتے ہوئے یوں کہا جیسے مراد شاہ کے تل ملانے کا بھر پور مزا لیا ہو مراد تو لمحوں کو رنگین بنانے آیا تھا مگر اس کی ماضی کی غلطی نے اسے خاردار جھاڑیوں میں دھکر دیا ان سب باتوں کے باوجود اس نے تاج کے حسن کی پرستاری نہ چھوڑی میں اس مسئلہ کو ہینڈل کر لوں گا واقعی تاج نے یوں کہا جیسے مراد شاہ کا مزا قڑایا ہو مراد شاہ گسے سے بل کھاتے ہوئے بولا اگر میں یہ اصلیت بھائی صاحب کے سامنے کھول گن تو یاد رکھو تم اپنے شوہر کے سامنے دو کوری کی ہو جاؤ گی ہم نے تمہارے بھائی کے ساتھ زندگی دو کوری سے بتر گزاری ہے ہمیں کچھ فرق نہیں پڑتا تمہیں جو بتانا ہے اپنے بھائی کو بتاتے فرو ہمارے دل کے راز سے تم بہت اچھی طرح سے واقف ہو تاج کسی طور بھی مغلوب نہ ہو سکیں مراد شاہ کو اپنا آپ بے بس لگنے لگا تم سمجھے تھے ہم تم سے کوئی عشق بھگارنے آئے ہیں ہم نے تو آج سے ستائیس سال پہلے عشق کو کفن میں لپیٹ کر کہیں دفن کر دیا تھا اور پھر کبھی بھی ہم کسی سے بھی اغکر ہی نہ پائے تم بروقت فیصلہ کر لیتی تو میں تمہیں کانچ کی گوڑیا کی طرح سے رکھتا تمہاری پرستش کرتا لیکن ہمیں تم سے اپنی پرستش کروانا ہی نہیں تھی ایک ایک فیصد بھی نہیں تاج یہ کہہ کر رکھی نہیں غصے سے بلکھاتی اپنی گاڑی میں جا بیٹھیں ڈرائیور نے گاڑی سٹارٹ کر دی رائیما اپنی اسائنمنٹ بنانے میں مصروف تھی جب موبائل کی سکرین پر اس کا نام چمکنے لگا کیا مسئیبت ہے کیا کہتا ہے بھائی پر خاصہ زور ڈالتے ہوئے بولی دوسری طرف بھی واسق بھائی کہنے پر جنجلہ ہٹا شکار ہوئی تھی رائیما میں تم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں رائیما کے دماغ میں خطرے کی گھنٹیاں بجنے لگیں اس نے کوئی جواب نہ دیا میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں پیار کرتا ہوں تم سے رائیما کنکسی ہو گئی وہ چند لمحے خاموش رہا پھر خوش اسلوبی سے بولا تم تو حیران رہ گئی کوئی بار نہیں تم سوچ کر بتا دینا لیکن یاد رکھو میں واسق مراد تم سے عشق کرنے لگا ہوں یہ تھی حالات کی ستم زرفی کے ایک بھائی انجانے میں بہن سے عشق کر رہا تھا اے اللہ ہم سب کو ایسی گلتیوں سے گناہ کبیرہ ہمیں معاف فرمانا رائیما نے موبائل آف کر دیا وہ اچھی خاصی پریشان ہو گئی اب تو میں ماما سے لازم واؤ ملزوم منانعالم کے بارے میں بات کروں گی میں تو مر کر بھی واسق سے شادی کا سوچ نہیں سکتی گھبرا کر اپنے کمرے سے باہر آئی برامدوں کو عبور کر کے وہ لون میں آگئی اسے جومر بھاوی پودوں کا موازنہ کرتی دکھائی دی یوں ہی چلتے چلتے وہ اس کے قریب آئی بات شروع کرنے کے لیے وہ یوں ہی بولی تھی آپ کو پلانٹنگ کرنے کا شوق ہے جومر نے اچانک اسے اپنے پاس دیکھا تو کچھ سوچتے ہوئے بولی نہیں مجھے صرف پودے پھول پتے دیکھنے کا شوق ہے آپ جب سے ہمارے گھر آئے ہیں آپ بہت کم کمرے سے باہر نظر آتی ہیں وہ کیا ہے کہ بزرگوں کا خیال رکھنا چاہیے نہ دراصل تاج خالہ مجھے پسند نہیں کرتی تو میں سوچتی ہوں کہ کہیں وہ میری وجہ سے ڈسٹرب نہ ہوں اس لیے احتیاط کرتی ہوں جومر نے بڑ یہ خوبصورتی سے رائی ماں کو بدمزہ کرنا چاہا چھوڑنی فیملی پولیٹکس میں کیا رکھا ہے آپ مجھ سے دوستی کریں دوستی کیا چیز ہے میرے تم سے دو دو رشتے ہیں تم میری خالہ کی بیٹی میری کزن بھی ہو اور نند بھی لیکن دوستی کا رشتہ انمول ہوتا ہے چلو تم سے دوستی کر کے دیکھ لیتی ہوں جومر نے مسکراتے ہوئے کہا وہ سمجھ گئی تھی کہ رائی ماں کچھ تھان کر ہی اس کے پاس آئی ہے آپ گاؤن میں رہتی تھی رائی ماں نے بات آگے بڑھانی چاہیی ہاں گاؤن میں رہتی تھی میں میرا بھائی میرے والدین جومر ماضی میں کھونے لگی پھر آپ کو اچانت سے دلاویز بھا بھی مل گئیں ہاں دلاویز کا اضافہ بھی اچھا ہے آپ کی اپنے بھائی سے دوستی تھی دوستی کیا تھی وہ تو میرا شہزادہ بھائی ہے اللہ ہمیشہ ایسے ہی خوش رکھے رائی ماں کے دل میں کچھ کچھ ہونے لگا جومر کو اس کے تاثرات عجیب سے لگے وہ سمجھ نہ سکی اسی طرح خوش گپیہ کرتے کرتے چند دنوں میں رائی ماں جومر کے کافے قریب آنے لگی دلاویز تم جس خوبصورتی سے میری زندگی میں شامل ہوئی ہو نہ یہ بھی تمہارا آرٹ ہی تھا شمشیر آرٹ نہیں تھا میری مجبوری تھی دلاویز درب کر بولی ارے چھوڑو مجبوری میں تمہیں بہت پسند آ دیا تھے ہاں تم اتنا زبردست لڑکا ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہتی تھی اچھا ٹھیک ہے اگر آپ کو ایسا لگتا ہے تو ایسے ہی صحیح خوش ہو جائیں مجھے آپ سے کچھ بات کرنی تھی مجھے لگتا ہے کہ جومر اور کبیر ایک دوسرے کے ساتھ میریٹل لائف گزارتے ہوئے بھی وہ جیسے ایک دوسرے سے ناراض رہتے ہیں اور جومر چاہتی ہے کہ وہ بھی اپنے والدین کے ہاں سے رخصت ہو کر آئے یہ دیا بکواس ہے یہاں چھے ماہ سے رہتے رہتے اسے اب یاد آیا ہے اول دن سین یہ اس کی کبیر بھائی سے یہی لڑائی چل رہی ہے آپ ہی اس سلسلے میں کچھ کیجئے دلاویز منت بھرے انداز میں بولی تمہیں ان معاملات میں آنے کی کوئی ضرورت نہیں مما بابا جیسے درست سمجھیں گے وہ ہینڈل کریں گے اور اب اس موضوع پر کوئی بات نہیں سننگا شمشیر نے تو دو ٹوک فیصلہ سنا دیا دلاویز تو شمشیر کو بہت آسان سمجھتی تھی لیکن جیسے اس نے دلاویز کو چک کروانے کے لیے فلس ٹاپ لگایا وہ خاصی حیران ہوئی دل ہی دل میں بولی سیدھا ماں پر ہی گئے ہیں واسق رائمہ سے ملنے کے لیے مصر تھا اور رائمہ کو اس سے اپنا دامن بچانا مشکل ہو رہا تھا اس لیے آج وہ ماں کے روبرو بیٹھی تھی اپنے بارے میں ہر بات سچ کہنا چاہتی تھی تاج کو اپنی بیٹی بہت عزیز تھی لیکن وہ اپنی بیٹی پر کبھی اپنی محبت ظاہر نہیں کرتی تھی اس کی وہی وجہ تھی کہ کبھی مراد شاہ کسی دوسرے ہتکنڈے کو نہ آزمانے لگے اس سے اس کی بیٹی نہ چین لی جائے بظاہر تعلیف یسا کچھ ہونے والا نہیں تھا لیکن وہ اپنی کمزوری اپنی بیٹی پر ظاہر ہی نہیں کرتی تھی کہو رائمہ کیا ہوا ہے تاج کو اس کے چہرے پر پریشانی کے بادل منڈلاتے نظر آرہے تھے ممہ میں میں آپ سے ایک اہم بات کرنا چاہتی ہوں رائمہ کی ججکہ کو محسوس کرتے ہوئے تاج نے کہا تم کھل کر کہو ججکنے یا ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے رائمہ کا دل تھوڑا بڑا ہوا ممہ میں جومر بھاوی کے بھائی سے شادی کرنا چاہتی ہوں اس نے مجھے پرپوس کیا ہے تاج کے اندر دھڑام سے کچھ گرہ لیکن بظاہر وہ ایک مضبوط عورت تھی یعنی کہ ہماری تیسری اولاد بھی میرنگ کے آنگن کا پھول بنے گی تو یہ ہے خدرت کے فیصلے فیصلے تو سارے خدرت ہی کے ہوتے ہیں پھر ہم کیوں گناہگار ٹھہرے کیوں خدرت کے فیصلے کو تقدیر نہ سمجھ سکے کیوں میرنگ کے لیے ہمارا دل تنگ ہونے لگا کیوں ہم زیبالم کی ایک جلک آج تک بھول نہ سکے تاج اصد شاہ کے اس انکشاف میں کھو گئی وہ گہری سوچ میں تھی تاج آپ کے بیٹے نے شادی کر لی ہے آپ جانتی ہیں کیا کہہ رہے ہیں اصد آپ اگر کبیر کی بات کر رہے ہیں تو نہیں کبیر نہیں شمشیر نے شادی کر لی ہے تاج اپنے حواس کھونے لگی اصد پلیز آپ ہمیں پہلیاں مت بے ہجویں شمشیر نے کب کیسے کس سے شادی کی ہے تاج بے بسی سے بولی میرنگ کی دوسری بیٹی دلاویز جسے نہ جانے کس نے ہاسپٹل سے غائب کروا کر ایک معصوم جان پر ظلم توڑا تھا تاج کو دلی اور ذہنی طور پر شدید سٹرے سایا شمشیر ایسے کیسے کر سکتا ہے اس کی اتنی جرت کہ ہم والدین کو اس نے کوئی ترجیح ہی نہیں دی کیا ہم آپ اس کے والد نہیں کیا ہماری کوئی اہمیت نہیں اور پھر میرنگ کی بیٹی سے کیمسد شاہ کیوں ایک پہلے ہی سر پر لاکر بیٹھا دی اور اب دوسری بھی یہاں اس گھر میں میں اسے یہاں گھسنے نہیں دوں گی شمشیر اس لڑکی کو طلاق دے ورنہ روز محشرکوں کو اسے دودھ نہیں بخشوں گی اصد اس کو دیکھتے رہ گئے اور اب جب اسے یہ پتہ چلا کہ اس کی بیٹی میرنگ کے بیٹے کے ساتھ انوالو ہے تو اسے دلاویز کے خلاف زبان بند کرنا پڑی انسان کتنے امتحانوں سے گزرتا ہے وہ اپنے تین کونسی بسات بچھاتا ہے اور اب انسان کی چلنے والی چالوں سے کہیں زیادہ آگے کی چال چلتا ہے اور مزید کوئی پریشانی کوئی بات تاج رائیما کی گھبرائی صورت دیکھ کر نرمی سے بولیں مما واسف ہے انہیں الگ تن کیا ہوا ہے مجھ سے شادی کرنے پر بزردھیں میں نے انہیں منا کیا ہے مگر ان کی سمجھ میں میری بات آ نہیں رہی رائیما زندگی میں زندگی کے کچھ اہم راز ہوتے ہیں میں تمہیں تمہاری زندگی کا اہم راز بتانا چاہوں گی کیونکہ یہ راز جاننا تمہارے لیے بہت ضروری ہے لیکن وعدہ کرو تم کبھی بھی یہ راز فاش نہیں کرو گی رائیما خاصی مسترب نظر آئی کہ آخر ایسا کیا راز ہے زندگی میں بہت سے دورہ ہے ایسے بھی آتے ہیں ہمارا مطلب ہے کہ آج تمہیں واسف کا پرپوس کرنا اچھا نہیں لگ رہا کبھی زندگی میں ایسا بھی کچھ ہو جاتا ہے کہ تم اسی واسف کو خبول کرنے کو تیار ہو جاتی ہو تاج نے ایک لمحے کے لیے رائیما کی شکل دیکھی رائیما کچھ سمجھتے ہوئے سر ہلا رہی تھی ہم تمہیں یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ تم اسد شاہ کی بیٹی نہیں ہو رائیما کے لیے یہ چند لفظ سننا ایسا ہی تھا جیسے اس کی کے سامنے کتنی ہی امارتیں مسامار ہو گئی ہوں تم مراد شاہ کی بیٹی ہو حیرت سے رائیما کی آنکھیں فٹنے کو تھی مراد شاہ نے شبخون مارا تھا بھائی کی عزت کی دھجڑیاں ہو رہے تھیں یہ بات تمہارے لیے جاننا بہت ضروری تھا تاج اپنی بات کہہ کر خاموش ہوئی رائیما تو عجیب شوکٹ کیفیت میں چلی گئی اور اٹھ کر تاج کے قریب آئی روتے ہوئے تاج کا چہرہ جا بجا چومنے لگی میری ماں اتنی بڑی عذیت میں مقتلہ رہی میری ماں نے اپنے اندر اتنا گہرا راز چھپایا ہوا تھا شکر ہے کہ میں واسط کی باتوں میں نہیں آگئی رائیما 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 بیٹا یہ زندگی کی تلخ حققتیں ہیں تمہیں یہ راز اپنے سینے میں دفن رکھنا ہے ورنہ بہت سی زندگیاں جل کر بھسم ہوں گی رائیما کو اپنی ماں بہت متبر نظر آئی وہ لڑکھڑاتی ہوئی تاج کے کمرے سے باہر آئی کئی دن وہ اسی غم میں مقتلہ رہی وہ یونیو رش سبھی نہیں جا رہی تھی جیسے ساری دنیا سے کٹ جانا چاہتی تھی اس کی سیدھی سادھی چلتی زندگی میں کیسا ہولنا کرتاش ہوا تھا وہ کئی دن تک اپنا فون کہیں رکھ کر جیسے بھول جانا چاہتی تھی تاج اسے اس غم سین یہ نبرت آزمہ ہو لینے دینا چاہتی تھی کہ ان کی بیٹی اندر سے پائے دار اور با اعتماد ہو جائے وہ ٹوٹے بکھرے گی تو اپنے آپ کو بہتر طریقے سے جوڑ لے گی اس کا بس نہ چلتا تھا کسی بھی طرح سے منان کے نکاح میں آجیم آئے اور وہ واسق سے ہمیشہ کے لئے پیچھا چھوٹ جائے سوچوں کی ان گھڑیوں میں جھومر جھومر کی دوستی یاد آئی اسے جھومر سایہ دار درخت جیسی معلوم ہوئی وہ جھومر کے کمرے میں پہلی دفعہ آئی تھی وہ اپنی کبردر ست کر رہی تھی رائیما کو بہت دنوں بعد دیکھا تھا وہ اسے بیمار سی محسوس ہو رہی تھی کیا ہوا طبیعت ٹھیک ہے جی ٹھیک ہم آپ سے ملی نہیں تھی تو میں نے سوچا آپ سے ملن لیکن میرا خیال ہے کہ آپ بھی زی ہیں نہیں بلکل بھی نہیں اپنے آخری تین جوڑے علماری میں رکھتے ہوئے اس نے مسکراتے ہوئے کہا آؤ بیٹھو جھومر نے اسے سوکھے پر بٹھایا اور خود اس کے سامنے بیٹھ گئی رائیما تم مجھے ٹھیک نہیں لگ رہی کتنی کمزور ہو گئی ہو جھومر اسے دیکھ کر متفکر سی ہو گئی رائیما بہت کمزور تھی اس کی ہنکھوں میں آسو آگئے وہ بہترہ رونے لگی جھومر اس کی کیفیت دیکھ کر حیران ہوئی رائیما تم رونے لگی کیا ہو گیا ہے جھومر نے جوگ سے پانی لے کر اسے پلایا لو پانی پیو کیا ہو گیا تمہیں کیوں رونے لگی اس نے رائیما کو تھوڑا محبت سے ٹریک کیا یوں جیسے رائیما اس کی چھوٹی بہن ہو اور یہی جذبات محسوس کر کے رائیما اپنا حوصلہ سلب کر بیٹھی مجھ سے شیئر کر لو جھومر بھا بھی کچھ معاملات بہت بڑے ہیں میں شیئر نہیں کر سکتی ہماری زندگیوں سے زیادہ بڑے تو نہیں ہو سکتے بتاؤ شاوش رائیما نے حمد کی اور رنسو صاف کیے آپ کے بھائی منان رائیما خاموش ہو گئی ہاں کیا ہوا منان نے کیا کیا بھا بھی وہ مجھے پسند کرتا ہے جھومر ریلکیس ہوئی اچھا کب میرا مطلب ہے کیا تم اسے پسند کرتی ہو رائیما نے نظریں جھکاتے ہوئے گردن ہلا کر اقرار کیا جھومر تھوڑا مسکرائی یہ تو ہر فریق کا حق ہوتا ہے اگر تم دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہو تو اس میں اتنا پریشان ہونا اس طرح ریعے اکٹ کرنا تو میری سمجھ میں نہیں آیا وہ آہستہ آہستہ کہنے لگی رائیما ہاتھوں میں مونک چھپا کر تھا وٹ فود کر رو دی اب جھومر تو ہاتھوں پیروں پر ہونے لگی پلیز یار تم رو مت اچھا تم نارمل ہو جاؤ پھر بتا دینا پلیز تم میری فرینڈ ہو جھومر اسے بہت خوبصورتی سے ٹریک کر رہی تھی رائیما بہت دل ہلکہ کر چکی تو چک ہو گئی بھا بھی آپ میرا نام لے کر یہ بات کسی کو نہیں بتائے گا جھومر دل میں ہنسی کسی کی تمہارے گھر کے فرد کیسے تظلیل کریں اور خود تم لوگ اتنی سی بات بھی اپنے اوپر حرف سمجھو کتنا تضاد ہے جھومر کو اپنے ہونے کا غم کھائے جانے لگا بہرحال اس نے اپنے آپ کو آئیما کے لیے سنسیر ہی رکھا معاملہ اس کے چھپے رستم بھائی کا تھا بڑی شے نکلا مجھے بتایا تک نہیں جھومر خیالوں میں اسے سرزنش کرنے لگی اور وہ دن بھی عدیہ آج واسق باپ کے سامنے کھڑا کہہ رہا تھا بابا مجھے صرف اور صرف رائما سے شادی کرنی ہے آپ تایا جان سے بات کریں مراد شاہ بھونچکہ سا اس کا مونک تک نہیں لگا جوان بیٹے کے سامنے ماضی کی کمینگی ظاہر کرنے کا حوصلہ نہ ہوا بابا آپ سن رہے ہیں ہمیں وقت آنے پر بھائی صاحب سے بات کروں گا مراد شاہ نے وقت کو دھکا دیا واسق کے جانے کے بعد اس نے بے چینی سے پہلو بدلا اسے تاج یاد آئی جس نے کچھ دن پہلے اسی بات کو وارن کرنے کے لیے اس سے ملاقات کی تھی مراد شاہ گش کھاتے کھاتے رہ گیا رائما جس دن سے اس حقیقت سے روشن آس ہوئی تھی اسے مراد شاہ سے شدید نفرت ہو چکی تھی وہ مراد چاچو کی شکل دیکھنا نہیں چاہتی تھی بلکہ وہ یہ چاہتی تھی کہ جلد از جلد اس کی منان کی بات تہہ ہو جائے تاج نے کافی دنوں سے جومر اور دلاویز سے بات نہ کی تھی جومر معاملے کی نزاکت سمجھ گئی تھی لیکن دلاویز حیران تھی تاج کا نارمل رویہ حضم کرنا مشکل ہو رہا تھا جومر کچن میں کپ کو منیو دے رہی تھی آج دلاویز گھر آئی ہوئی تھی دلاویز بھی وہی آگئے جومر کا ہاتھ پکڑ کر اس کو باہر لے آئی تاج خالہ کو لگتا ہے دو چیزیں دکھائی دینا بند ہو گئی ہیں جومر نے کچھ نہ سمجھتے ہوئے اس کی طرف دیکھا یقین کرو تم اور میں ہم دکھائی نہیں دے رہی ان کو دلاویز کا مطلب سمجھ کر جومر کو ہنسی آگئی لیکن دلاویز کو کچھ بھی بتانے سے اپنے آپ کو روکا آج کل تاج ہرہ دھڑ کبیر شاہ کے رشتے تلاش کر رہی تھی مہنگ کے ساتھ دشمنی کا ناگ ان کے اندر پھن پھیلائے بیٹھا تھا کبیر شاہ اور جومر کے خراب تعلقات سے بہت اچھی طرح سے واقف تھی جومر اور کبیر شین آگے خراب تعلقات جان کر انہیں اپنے اندر ایک تسکین کا احساس ہوتا تھا کوئی یہ کہہ دے کہ تاج ظلم واؤ ستم کرنے سے جھکتی نہیں تو انہیں کوئی اعتراض نہیں تھا شیخ انور کی بیٹی منحل ان کے انمرزی کے مطابق تھی خوبصورت موڑ منحل انہیں پسند تھی ملانر خالد قیوم کی بیٹی زامیہ بھی ان کے میار پر پورا اترتی تھی کچھ سوچ کر کبیر کو اپنے پاس بلائیا کبیر شاہ شیخ انور کی بیٹی منحل کو میں نے تمہارے لئے پسند کر لیا ہے کہ یا تم ہماری خواہش کا احترام کرو گے کبیر گہری سوچوں کے بھنمر میں فنسنے لگا جون کی بد اخلاقیاں اور ہر وقت سڑا سڑا سا انداز ہر وقت تنے اور تشنہ کرنے سے اسے فرصت ہی نہ ملتی دیکھو کبیر تمہا رے بھائی شمشیر نے بہت دل دکھایا ہے جومر کے ساتھ تمہارا نکاح جن حالات میں ہوا اس کی کوئی سوڈ ریزن تھی بیٹا لیکن شمشیر نے بیٹھے بٹھائے ہم لوگوں سے چھپ کر جومر کی بہن سے شادی رچالی تم بتاؤ کیا ہمارا دل نہیں دکھا شمشیر کا یہ قدم ہمارے لئے قابل قبول ہے مام آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں شمشیر نے زیادتی کی ہے کم از کم آپ کو اعتماد میں لے کر فیصلہ کرتا ایسی کونسی آفت آگئی تھی جو اسے جھٹ پٹ شادی کرنا پڑ گئی تاج کے ہنٹوں پر مبہم سی مسکرہ ہٹائی شکر ہے قبیر تم ہمارے دکھ کو سمجھنے لگے ہو تاج کو دلی مسررت ہوئی کہ ان کا بیٹا ان کا ہم خیال ہے اب وہ جلدی سے دوبارہ اپنے پہلے والے موضوع پر آئیں قبیرہ ہمیں بتاؤ کیا تم دوسری شادی ہماری پسند سے کرو گے قبیر کو بھی جومر کی روز روز کی تقرار سے زد سی ہونے لگی تھی اندر سے کب یر شاہ بڑی زد اور تیش میں آتے ہوئے بولا تاج سمجھ گئی کہ قبیر کے اندر جومر کے ڈالے ہوئے گھاؤ بولے ہیں تم ہمارے بہت پیارے بیٹے ہو ہم تم سے بہت خوش رہیں قبیر شاہ نے ماں کو ایک نظر دیکھا اور کرتا ہو علیف وہاں سے چلا گیا ایک آخری کوشش کرنے کو دل چاہا کہ شاید وہ جومر کو مینا لے اور شاید جومر مان جائے آخر میں اس سے محبت کرتا ہوں کسی اور سے کیسے محبت کر پاؤں گا کیسے یہی سوچ کر اس نے اچھی سی ڈریسنگ کاف یہ اور اپنے اوپر کلون سپرے کیا آئینے میں اپنا حق دیکھا وہ خود کو کافی چار من غصہ لگا اب خیال آیا کہ ماں کو غصے میں کہہ تو دیا تھا کہ آپ میری شادی کے لیے پیش رفت کرے لیکن اب اندر پچتاوسر اٹھانے لگا خیر شادی کون سا راہ میں پڑی ہے دیکھ لنگا آپ نے آپ کو مطمئن کرتا جومر کے پاس آیا میرے ساتھ باہر چلو گی کبیر نے نارمل لہجے میں پوچھا جومر نے صاف لفظوں میں انکار کر دیا وہ جومر کے پاس بیڑ پرہ کر بیٹھ گیا وہ اس کی نظروں کی تمازت سے اپسیٹ ہونے کے لگی وہ بیڑ سے اتر جانا چاہتی رہ تھی کبیر نے اس کا نرمی سے ہاتھ پکڑا جو اس نے پیچھے کھینچ لیا جومر کبھی کہا مان بھی لیا کرتے ہیں ہر وقت ناک پر غصہ دھرے بیٹھی رہتی ہو کبیر نے واضح طور پر ناراضگی کا اظہار کیا میں آپ کے ساتھ باہر جا کر کیا کروں گی اس نے فضول سی تاویل گھڑی مجھے بےوقوف بنا لینا اتنا تو تم کر سکتی ہو کبیر نے اسے کیا تنز کیا جومر کچھ دیر سوچتی رہی اور پھر بولی چلیں ناراضگی رہتی ہو ہر وقت مونک پر بارہ بجے رہتے ہیں کبیر شاہ جب کوئی آپ کے روشن مستقبل کے بیچ کا راہنی دیوار بن جائے تو آپ کو کیسا لگے گا جومر کاف یہ مترنم آواز کبیر شاہ کے دل میں اتر گئی کیا مطلب میں سمجھا نہیں کیسا روشن مستقبل اسے سوالیا نظروں سے دیکھا میرا سائیکولوجی کا آخری سال تھا جو تم نے برباد کر دیا کبیر شاہ کو واقع اخصوص ہوا تم اتنی قبیدہ خاطر رہتی ہو ناک پر مکھی تک بیٹھنے نہیں دیتی تو کیا ہو سکتا تھا تمہارا مستقبل ہی دعو پر لگ سکتا تھا خیر یہ تم رہنے دو میرے تو نصیب ہی دعو پر لگ گئے ہیں بس کر دو ہر وقت تم مایوس کن گفتگو کاف رتی رہتی ہو تم دوبارہ یونیورسٹی جوائن کرو اپنی تعلیم جاری رکھو مجھے تمہارے پڑھنے پر کوئی اعتراض نہیں اور جو میں سارا سارا دن تمہاری والدہ کی چاکری کرتی ہوں کیا ایک دفعہ بھی تمہیں اس پر کوئی اعتراض ہوا کبیر شاہ نے نچلا لب دانتوں تلے دبایا تمہیں ساس تو واقع ظلم واؤ ستم دھانے والی ملی ہے اب دیکھو نہ وہ میری دوسری شادی کرنے لگی ہیں جومر کے کلیجے کو ہاتھ پڑھا لیکن اس نے بظاہر اپنے آپ کو پرسکن رکھا اور تمہیں دوسری شادی کروانے میں کوئی تاؤمل محسوس نہیں ہوا جومر نے سپاٹ لہجے میں پوچھا صبح تم پر بے تہاشا غصہ تھا جب انہوں نے دوسری شادی کا تذکرہ کیا تو میں نے جلدی سے اقرار کر لیا یعنی تم ہارے نزدیک شادی بس بچوں کے کھیل جتنی اہمیت رکھتی ہے تمہاری نظر میں جومر نے گھوڑ کر کبیر شاہ کو جانچنے کی کوشش کی کبیر شاہ کو شدید غصہ آیا لیکن پی گیا اس کا غصے سے سرخ ہوتا چہرہ جومر نے نوٹ کر لیا تھا جیسے تمہیں ابھی میری بات بلکہ میری اچھی بات پر غصہ آ رہا ہے کبیر اس سے کہیں درجے اوپر مجھے غصہ اور تیش آیا تھا جب تم مجھے اپنی ونی بنا کر گھسیٹے ہوئے لائے تھے اور تک خانے میں پھنک دیا تھا ہو رے اس کے بعد سے اب تک محبت کے دعوے دار بنتے ہو گنکے کی چھوٹ پر جومر کے اندر کی خلف اشاری اوڈ کر باہر آئی وقت اور موقع کی ڈیمانت تھی کیا کرتا میرا چچا کا بیٹا تھا میرا خون تھا میں اپنے آپ پر قابو نہ رے خسکا میری جگہ کوئی بھی ہوتا تو یہی کرتا جو میں کر چکا ہوں گو کہ غلط تھا لیکن انسان ہوں فرشتہ تو نہیں ہوں یعنی وہ اپنی غلطی تسلیم کر رہا تھا تاج نے جومر کو دیکھا بیش تیمت جوڑا زیبتن کیے ہوئے کے قریب سے گزری کبیر تم نے جومر کو شاپنگ کروائی ہے مام اس گھر کے ملازم بھی موسم کے مطابق کپڑے پہنتے ہیں وہ تو گھر کی بہو ہے اور بہسیت انسان ہر کسی کو موسم کی ضروریات کے مطابق زندگی گزارنا ہے تم کیا جتانا چاہا رہے ہو کہ ہم جومر کو کپڑے نہیں دیتے میں اس موضوع پر کوئی بات نہیں کرنا چاہتا کہتے ہوئے کبیر اپنے کمرے میں چلا گیا کبیر کی دوسری شادی کا سن کر جومر کے دل کو عجیب سا دھککہ لگا جومر کمر یہ میں بیٹھی کسی سوچ میں گھوم تھی کبیر آ کر جومر کے سامنے بیٹھ گیا انٹر کام پر ملازمہ کو کافی کے دو مگلانے کو کہا صبح میں یونیورسٹی سے معلومات لنگا اگر تمہارا سمسٹر فریز کروانے کا ٹائم ہوا تو شاید تمہارا روشن مستقبل بچ جائے ٹھیک ہے لیکن اس کے لیے میں تمہیں شکر یہ نہیں کہنگی جومر مانی خیز انداز میں مسکرائی نہ کہو پہلے کب تم میری شکر گزاری کرتی رہتی ہو تم مجھے ونی بنا کر لائے ہوئے ہو اس نے یاد دلایا کبیر شاہ اس کے ساتھ صوفی پر آ کر بیٹھ گیا اور اس کی طرف روخ مول کر اس کے قریب ہو کر بیٹھا ایک دن بھی میری بیوی بنی ہو اس کے کلون کی مسہور کن خوشبو جومر کو پریشان کرنے لگی جب سے آئی ہو ونی ونی کی رٹ پکڑی ہوئی ہے ہانا کہ مجھے ایک دن بھی ایسا نہیں لگا کہ تم ونی بن کر آئی ہو جھوڑ ذرا کم بولو کبیر اس کے اور قریب ہوا پلیز پیچھے ہٹ کر بیٹھو جومر کے دل کو کچھ ہونے لگا کیوں ڈرتی ہو کہ کہیں کبیر شاہ کے آگے پر ہل ہی نہ جاؤں وہ شوخ ہوا تم مجھے آزمالوں میں کبھی نہیں پر لوں گی نہیں مجھے یہ غزب نہیں کرنا کہ تمہیں آزماؤں اس کے گرم سانس جومر کو اپنے چہرے پر محسوس ہو رہی تھی جب دروازے پر دال ستک ہوئی اور کبیر شاہ نے اپنے اور اس کے درمیان ایک فٹ کا فاصلہ قائم کیا نوکرانی دو بڑے مگ گرمہ گرم کافی کے ٹیبل پر رکھ کر چلی گئی جومر جہاں دل ہی دل میں اپنی تعلیم کے لیے خوش ہوئی تھی وہیں کبیر شاہ کی دوسری شادی دل میں میر ٹھونک گئی تھی دونوں کافی انجوائے کرنے لگے دونوں خاموش تھے کبیر شاہ نے ٹیبل کا کونہ بجا کر اپنے ہونے کا احساس جگایا بھا کہاں گم ہو میں یہاں بیٹھا ہوں آپ کا گھر ہے آپ جہاں مرزی بیٹھیں اس نے لٹ مار جواب دیا تم پیدائشی بد اخلاق ہو یا میرے سامنے اس طرح رہی اکٹ کرتی ہو پیدائشی تو خیر میں بہت بائخلاق تھی تمہیں دیکھتی ہوں تو بد اخلاقی کے ریکارڈ توڑنے کو دل کرتا ہے کبیر اس کی روئی روئی آنکھوں کو دیکھنے لگا مرنے والوں کے ساتھ مرا تو نہیں جاتا دیکھا جائے تو جومر تو اس سلسلے میں بلکل بے قصور ہے ہم انسانوں کی بنائی روایتوں نے ہماری زندگیاں ہم پر تنگ کر دی ہے کبیر شین آم محبت بھرے جذبے کے زیر اثر جومر کے پاس آ کر بیٹھ گیا اس نے سرخ ہوتی آنکھوں سے پڑھ کے اٹھا کر کبیر کو دیکھا اس کی آنکھوں میں ایک پیغام تھا جو محبت کے جذبوں سے لبریز تھا جومر اس پیغام کو پڑھنا تو کیا محسوس بھی نہیں کرنا چاہتی تھی بے حد دلگرفتا تھی تمہارا حسن تمہاری جوانی کو میر لنے کے لیے تو نہیں لایا تھا وہ ایک جذب کے عالم میں کہہ گیا جومر نے اسے تمسخر بھرے انداز میں دیکھا کیا ہوا کبھی رے شاہ اپنے کمرے میں ہر وقت حسین لڑکی کو دیکھ دیکھ کر تھکنے لگے ہو اس نے چھپے انداز میں اس کی مردانگی کو چھوٹ کی جومر مجھے اشتیال مت دلایا کرو تم سوچ بھی نہیں سکتے تم مجھے اپنے تین اکساتی ہو کبیر شاہ نے شوخ ہوتے ہوئے کہا اور یہ جو تم ہر وقت بس موقع ملتے ہی انسو بہانے بیٹھ جاتی ہو یہ سب کیا ہے کیوں کرتی ہو ایسا کیا سمجھتی ہو بولو ونی 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 ختم کردو اس راگ کو مطلع پا کرو یہ دل تمہارے اندازار میں ترپ جاتا ہے مجھے تمہارا ونی بن کر آنا یاد بھی نہیں ہے یاد ہے تو اتنا کہ تم سے محبت کرتا ہوں چاہتا ہوں تمہیں اور سرشار ہو جاتا ہوں جب سوچتا ہوں کہ تم میری منکوہ ہو لیکن ملوں کے فاصلے پر ہو سمندر کا کوئی دوسرا کنارہ کبیر شاہ مسکراتے ہوئے آہستہ آہستہ بول رہا تھا جومر کے نازک دل کو کچھ ہونے لگا وہ کبیر سے نگاہیں نہیں ملا رہی تھی کبیر شاہ نے اس کا تھنڈا ہاتھ اپنے گرم مضبوط ہاتھ تھام لیا اس کے ہاتھ کی حددت جومر کے ہاتھ میں سرائیت کرنے لگی اس نے ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی کبیر نے اس کا ہاتھ نہیں چھوڑا اور اس کے رخصار پر محبت کی مہر ثبت کر دی تمہیں میری محبت پر یقین نہیں ہے نا کبیر شاہ نے بھاری اور جذبات سے مغلوب انداز میں پوچھا جومر کا چہرہ کبیر شاہ کی اس حرکت پر دہت گیا پلکے ہیا کہ بوجھ سے بھاری ہونے لگیں آنکھوں پر لرزنے لگیں کبیر میرا ہاتھ چھوڑو وہ بوکھلانے لگی تو کبیر شاہ نے اسے گنہوں میں لے لیا پلیز کبیر مجھے چھوڑو کیسے میری محبت پر اعتبار کر پاؤگی بتاؤ تو صحیح کبیر شاہ بڑا بے چین ہے تمہارا رویہ مجھے مار دے گا کبیر شاہ پلیز کیا پلیز تمہارے جملہ حقوق میرے پاس محفو زوئے ہیں تم جیسے غلط سمجھ رہی ہو وہ اللہ کو بہت پسند ہے کیا مطلب وہ حیرت سے آنکھیں فیلائے کبیر کو دیکھنے لگی مطلب محبت جو شدت اختیار کر کے مجھ پر سے میرا اختیار کھونے لگی ہے کبیر نے پہ در پہ محبت کی مہریں اس کے چہرے پر ثبت کر دیں اور وہ ایک خاص رازدادی سے گزرنے لگے کبیر شاہ مرد تھا اس کا شوہر تھا کب تک اس سے اجتناب کرتی وہ تو ہر وقت ہر دم اس پر حق رکھتا تھا اور ان حسین لمحوں میں وہ اس کی محبت می نون غنہ پڑھلنے لگی اس کا حسے سے کھولتا خون محبت کے جذبے سے ٹکرٹا آگ بن گیا کبیر شاہ کی محبت نے اس کے پیار نے اس کو ملن کی ان گھڑیوں میں بڑا متبر بنا ڈالا ساری شام محبت کی نظر ہوگی کمرہ تاریخ تھا بس خاموش سی سانسن تھیں جو دونوں ایک دوسرے پر محسوس کر رہے تھے ملن کی آگہی نے دونوں کو مصہور کر دیا تھا رات کا دوسرا کھا تھا جب اس نے اپنے آپ کو کبیر کی بانہوں سے جدا کیا اور رہستگی سے بیٹھ سے اٹھ کر دے رہ سنگے ون میں چلی گئی اس نے آئینہ دیکھا تو اپنا ہی روح سہار نہ سکی کبیر شاہ کی بے قراریوں نے اور شدتوں نے اسے اس کی اہمیت کا خاص احساس دلایا تھا اب ونی وہ کرانے کی وہ قباحت جو دل میں تھی کبیر نے لمحا لمحا مٹا دی تھی کوئی ہلکی خلش سی تھی جو گزرتے وقت کے ساتھ دور ہو جاتی اگلی صبح کبیر شاہ مسرگتوں اور خوشیوں سے بھرپور انگرائی لے رہا تھا جب اسے قریب ہی جومر کا اکس نظر آیا اس کی ریشمی ظلفیں اس کی کمر کا اہاتہ کا یہ ہوئے تھی وہ اسے مسکراتا ہوا دیکھنے لگا بستر سے نکل کر اس کے قریب آیا اور اس سے پہلے کہ وہ مزید قریب آتا جومر اٹھ کر کمرے سے نکل گئی وہ اس کا سامنا نہیں کر پا رہی تھی وہ فریشہ ہونے چلا گیا جومر نے خاص ناشتہ بنوایا ٹیبل پر ناشتہ لگوا رہی تھی جب وہ جینس کی پینٹ اور میرون شرط پہنے فریشہ فریشہ سا مسکراتا ہوا اور رنکھوں سے بہت کچھ جتاتا ہوا اس کے سامنے آیا اس نے نظر انداز کرتے ہوئے جوس کاف علیف جگ ٹیبل پر رکھا وہ اس کے پیچھے کھڑا اس کی زلفوں سے اٹھتی مہک اپنے اندار اتارنے لگا وہ مری اور کبیر کے سینے سے جالے گی سٹکٹہ کر پیچھے ہٹی اس کا یہ انوخہ روک کبیر کے دل میں اتر گیا جومر جانتی تھی کبیر اس کا پیچھا چھوڑنے والا نہیں ہے اس نے پراتھے اور راملیٹ کا بائٹ بنا کر جومر کے موں میں زبردستی ڈال دیا وہ اپنی مسکراہت روک نہ سکی صدقے جاؤں اللہ میری بیوی کے نیک نصیب کرے جومر کو کھل کر ہنسنا پڑ گی اس کی ہنسی کی جلترین دیکھنے والی تھی اتنی حسین لگتی ہو ہنسطی ہوئی کیوں کنجوسی سے کام لیتی ہو بہت دکھی رہتی ہوں تم مجھے اپنی ونی بنا کر لائے ہو تمہارے ونی کی ایسی کی تیسی مجھے کچھ یاد نہیں ہے جو یاد ہے وہ بتاؤ کبیر شاہ بے حد رومی انٹک ہوا خاموشی سے ناشتہ کرے ورنہ میں اٹھ کر چلی جاؤں گی اور میں پادل تمہیں جانے دنگا تم نے ایسے سوچا بھی کیوں پسم سے کبیر شاہ تمہاری محبت میں گوڑے گوڑے نہیں ناک ناک ڈوب چکا ہے اچھا یقین نہیں آتا جومر شرارت سے بولی کبیر شاہ کا پرانا دوست سلمان جس کے ساتھ کبھی اس نے جومر کا دیا وہ دیکھ جب اس نے اپنی سہلیوں کے ساتھ مل کر کبیر شاہ کا مزاق اڑایا تھا علف شرط لگا کر کبیر شاہ کو جیت لیا تھا سلمان نے اس انداز میں استفسار کیا کہ کبیر کے دل میں وہ بات پھر سے تروتازہ ہو گئی وہ آج شام چک چک سا فرشہ ہو کر سوفے پر بیٹھا موبائل میں مگن سا نظر آیا جومر بھی ڈال رون میں آئی کل رات سے محبت کے نشے میں چور تھی یوں ہی بس بیوی بننے کو دل چاہنے لگا کہ کبیر نے ہلکا سا مسکرا کر جومر کو دیکھا اور جومر کو دیکھنے کے بعد موبائل میں دل نہ لگا یہاں آؤ میرے پاس بیٹھو وہ آہستہ سے چلتی اس کے برابر آ کر بیٹھ گئی ایک بات کہوں کبیر شاہ سنجیدہ نظر آیا جی سن رہی ہوں تم نے کتنی دیدہ دلیری سے مجھے مزاق بنایا تھا اپنی سہلیوں کے ساتھ مل کر میری کتنی تذہیت کی تھی تم نے کبیر شاہ افسردگی سے بات کر رہا تھا جومر نے کاجل سے سجی آنکھیں اٹھا کر کبیر شاہ کو دیکھا آج یہ بات کیسے یاد آگئی ظاہر ہے یادیں تو ہمیشہ ہمارا پیچھا کرتی ہیں ہم ان یادوں کو کیسے بھول سکتے ہیں کبیر شاہ جیسے تھوڑی تلخی سے بولا تھا ہاں تلخ یادیں بھولتی نہیں ہیں بھلائی جاتی ہیں کیا مطلب ہے تمہارا میں بھلا دن جو تم نے میرے ساتھ کیا تھا جومر ہنسی تم پر جبر نہیں ہے تم یاد رکھو جتنے چاہے تازہ آنے لگاؤ مجھے تمہاری مرضی ہے ہاں تم بہت چلاک ہو کبیر شاہ نے اسے اپنی باہوں کی گریفٹ میں لے لیا جان گئی ہو کہ تم میری کمزوری ہو اس لیے جنگ کی کھلی دعوت دے رہی ہو مجھے ان جنونی محبتوں پر اعتبار نہیں ہے اچھا پھر اعتبار کی کون سی کڑی ہے وقت شاید وقت گزرتا جائے اور مجھے محبتوں پر اعتبار ہونے لگے تمہیں مجھ پر اعتبار کرنا ہی پڑے گا سب کچھ تو میری محبت کے آگے ہار چکی ہو جومر کو بہت ٹوٹ کر شرم آئی تھی جب تم نے مجھے شرط لگا کر جیتا تھا اس وقت میرا دل چاہا تھا کبیر شاہ نے جان بوجھ کر بات ادوری چھوڑ دی جومر کی انکھوں میں نمی اترنے لگی ہاں کہیے کیا دل چاہا تھا کبیر شاہ نے اس کا مجھایا چہرہ دیکھا میرا دل چاہ رہا تھا کہ اسی وقت تم سے نکاح کروں اور لاکر یہاں اپنے کملے میں پیت کر لوں اور کہوں جومر تم نے مجھے مکمل طور پر جیت لیا ہے بتاؤ تمہیں کیسا محسوس ہو رہا ہے جومر کی نگاہیں جھگ گئیں تمہیں شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں تب تم کسی اور ہی ترانگ میں تھی لیکن اللہ نے بہت پہلے تمہیں میرے نصیب میں لکھ دیا تھا تم نے مجھے بتایا نہیں کہ ابھی صرف تم نے مجھے جیتا ہے یا مجھ سے محبت بھی کرتی ہو تم میری اونکھوں میں بڑے گہرے انداز میں دیکھتے ہو تم بتاؤ تمہیں کیسا لگتا ہے میں تم سے محبت کرتی ہو یا نہیں چھوڑو تمہاری آنکھیں بے وفا لگتی ہیں جھوٹ بولتی ہیں کبیر شوخ ہوا یہ آنکھیں تو تمہارے قید میں ہیں تمہاری باندی بن کر رہنے لگی ہیں میں نے تمہیں قید کیا ہوا ہے تم نے مجھے بیس ہزار کی شرط پر جیتا ہوا ہے کتنی علمناک کہانی ہے ہماری کبیر شاہ نے اس کی کی نازک گردن پر اپن یہ ہونٹ رکھ دیئے وہ اس کے بازو میں قسم سائی میرے بازووں میں مت فڑھڑاؤ کبیر شاہ نے تمہارے پر کاٹ دیا ہیں بول نہیں سکتی تم اداسیوں میں ڈوبے لہجے میں بولا مجھے تمہاری زخمی محبت کی ضرورت نہیں ہے تو کیسی محبت کی ضرورت ہے واضح کر دو وقت کے دھارے پر چھوڑ دن تمہیں پتا چل جائے گا اتنا کچھ کیسے سینے میں چھپا کر رکھتی ہوں کچھ کہتی کیوں نہیں ہاناں کے کل رات سے میری محبت میں بھیگی ہوئی ہو تھکنے لگی تھی اس لیے تمدھاری زخمی محبت میں گھر کر زخمی ہو گئی تم کتنا اچھا بولتی ہو تم کتنی خوبصورت ہو تمہاری آواز کی جلترنگ مجھے جنجور دیتی ہے تمہارا لمس مجھے لوٹ لیتا ہے کبیر شاہ تمہارا فقیر بن گیا ہے تمہیں اتنا چاہنے لگا ہے جھومر کے دل کی دھڑکنے بے ترتیب ہونے لگی تمہارا دل اتنی زور سے دھڑک رہا ہے مر تو نہ جاؤگی نہیں بہت سخت جان ہوں فکر نہ کریں جب سے کبیر شاہ کے قربت نے اسے متبر کیا تھا تب سے جھومر کا انداز تک لمحی بدل گیا تھا تاج دیکھ رہی تھی کہ آج کل کبیر شاہ اور جھومر کی طرف سے راوی چین ہی چین لکھتا تھا اور کبیر شاہ کا وعدہ وفا ہوتا نظر نہیں آ رہا تھا وہ اپنے بیڈ رون میں مسترب سین یہ بیٹھی تھی کبیر کا انتظار کر رہی تھی اسے اس کا وعدہ یاد دلانا تھا کبیر ان کی نظروں کے سامنے تھا تاج نے ہاتھ کے اشارے سے اسے بیٹھنے کو کہا کبیر صوفے پر بیٹھ گیا اس وقت وہ جھومر کے احساس میں تھا اس کی سوچی جھومر میں اٹکی تھی جب تاج نے اپنا وعدہ یاد دلایا وعدہ پورا کرنے کا وقت آ گیا ہے سیٹ گزار کی بیٹی سے میں تمہارا رشتہ تے کرنے والی ہوں کبیر کو جیسے سخت کرنٹ لگ گیا تھا ششدر سا ماں کا چہرہ دیکھنے لگا مام میں دوسری شادی نہیں کر سکتا کبیر صرت سے بولا وجہ کیوں نہیں شادی کر سکتے تم ایسے سوچ بھی کیسے سکتے ہو تم نے خود ہمارے ساتھ حامی بھری تھی کیا تمہاری یاد داشت اتنی کمزور ہے بھول گئے ہو تاج کو کبیر پر غصہ آ رہا تھا مام میں جھومر کو چھوڑ نہیں سکتا اس کو کسی صورت دھوکہ نہیں دوں گا یہ سننا تھا کہ تاج کی طبیعت کی نازکی پر شدید اثر پڑا ان کا نرویس بریک ڈاؤن ہو گیا کرسی پر بیٹھے بھی تھے وہ ایک جانب لڑکھڑا گی کبیر شدید خوف زدہ ہو گیا اسی وقت تاج کو ایمبولنس بلہ کر ہاسپیٹل لے گیا پل میں نظارہ بدل گیا اسد شمشیر اور مراد شاہ سب ہوسٹل میں موجود تھے کبیر شاہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا علیف کے اس کی ماں اتنی حساس بھی ہو سکتی ہے اسد تو ویسے ہی تاج کے معاملے میں بہت چچی تھے ڈاکٹرز کے عملے کے سر پر موجود تاج کی خریت دریافت کرنے لگے تب انہیں یہ جان کر یک گونہ سکون ملا کے کسی وقتی پرشت انی کے سبب معمولی نرویس بریک ڈاؤن تھا اب بہتر ہیں اسد نے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے تاج کو ڈسچارج کروا کر گھر لائے کبیر قصدہ ماں کے سامنے نہیں جا رہا تھا ماں کے ہوسٹل جانے کے بعد سے وہ جومر کے ساتھ تھا کچھ اکھڑا اکھڑا سا تھا اور جومر جوابہ خاموش تھی وہ پہلے بھی بے اعتبار ہی تھی اور اب بھی کبیر سے زیادہ امیدی نہیں تھی کبیر شاہ بڑی دیر سے پریشان بیٹھا سوچوں کی گم بھیرتا میں اجھا ہوا تھا اس بات تیپر کے وہ دوسری شادی نہیں کرے گا اس کی ماں اس بات کا اتنا اثر لے گی وہ حیران تھا جومر اس کے روبرو بیٹھی تھی کلائی میں بڑی چوریوں کو گھماتی گہری سوچ میں بیٹھ تھی کبیر شاہ کو پرانی باتیں یاد آنے لگیں بدھ سے جومر اس کے بیٹھ روم میں تھی اور ابھی ہفتہ بھر سے اس کے قربت حاصل کر پایا تھا کبیر شاہ کے آنے کا وقت ہو چکا تھا جومر آج کل ذرا چک چک سی رہنے لگی تھی اور وہ آفیس میں کھو جانے کی حد تک محنت کر رہا تھا تھوڑی دیر میں کبیر آ گیا جومر لیپ ٹوپ پر بیزی تھی اس نے آنکھ اٹھا کر دیکھا تک نہیں تھا کہ اس کا سرٹ آ جا گیا ہے کبیر کا خون کھول کر رہ گیا وارڈروپ کا دروازہ کھول کر نائٹ ڈریس نکالا ذرا زور سے دروازہ بند کیا جومر اپنی جگہ پر ہل گئی ڈرتی تو اس طرح سے ہو جیسے چریہ جتنا دل ہو جومر ٹس سے مس نہ ہوئی کافی پیوں گا ہری اب چلدی لاؤ اس نے اس کے سامنے سے لیپ ٹاپ اٹھا لیا جومر اسے گھو رتے ہوئے اٹھی اور باہر چلی گئی وقت گزرتا جا رہا ہے اور اسے ذرا احساس نہیں یونہی میں ونی بن کر زندگی گزار دوں گی ایک دفعہ بھی نہیں کہا کہ اپنے امام بابا کے گھر چلی جاؤ تو اس کا مطلب کیا نکلتا ہے ونی ہونے کی شرط ایسے ہی پوری ہوتی ہے جومر نے آنسو اندر دھکیل کر بھاپ کر کافی کے دومت بنائے جناب سے اکیلے کافی نہیں پی جاتی وہ دونوں کا بیٹ روم میں لے آئی اللہ اتنی سی دیر میں سو گیا جومر نے سائٹ ٹیبل پر ٹرے رکھا اور آگے ہو کر اسے جگانے لگی اگلے لمحے وہ سمجھ نہ سکی ہوا کیا ہے ایک جھٹکے سے وہ کبیر کے اوپر گری تھی کیا پروبلم ہے کبیر علیف سین کی کہنی پر دباؤ آ گیا بازوں کو سہلانے لگی بازو توڑ دیا میرا اللہ نہ کرے میری جومر کے بازو کو کچھ ہو جومر نے اسے بھر پوری گھوڑی کروائی بہت دنوں سے تم مجھے ایسے غصے سے دیکھ دیکھ کر میرا خون سکھانے لگی ہو کبیر نے اسے بانہوں میں لیتے وہ ایلار سے پوچھا کیا بات ہے مجھے ماں باپ کے گھر سے رخصت ہو کر آنا ہے یہاں سسرال میں تم نے وعدہ کیا تھا وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو گیا پلیز کبیر سیریس ہو کر بات کرو کچھ دن دے دو اس بارے میں مجھے راستہ ہموار بھی کرنا ہے سب کام اتنی آسانی سے تھوڑی ہوں کہ دوسری طرف ہمارے چچا صاحب ہیں ہو سکتا ہے وہ اس سلسلے میں ہنگامہ کھڑا کریں یہ تو جومر نے سوچا ہی نہیں تھا کبیر نے محبت بھری نظروں سے جومر کو دیکھا وہ کافی کم اگز کی جانب بڑھا رہی تھی اتنی سنجیدہ مت ہو جب تک تم رخصت ہو کر نہیں آ جاتی تم سوفے پر سو جایا کرو ہاں اور تم آدھی رات کو میرا ہاتھ کھانچ کر یہاں پر لے آیا کرو جومر نے کبیر کی رات والی حرکت یاد دلائی وہ ہنس ہنس کر دورہ ہونے لگا اچھا تو اس لیے اتاق بھری نگاہوں سے مجھے لمحہ لمحہ مار رہی ہو کبیر تو جومر کی محبت میں پاگل ہو رہا تھا کبیر شاہ یہ گلے شکووہ والی زندگی تمہیں مطمئن کر رہی ہے اب جومر نے سختی سے پوچھا میں تمہیں جلد رخصت کرو کر لے آنگا اور تم نے جو میرا مزاق بنایا تھا اس کا کیا ہوگا جب تم مجھے رخصت کرو علف کر لاؤ گے اسی رات تمہیں سوری کہہ دوں گی وار کیا خوب منطق ہے جومر نے کافی کاما گھنٹوں سے لگایا کبیر اس کی مند موہنی صورت میں کھو گیا رائیما محبت کی اتھا گہرائیوں میں پہنچ گئی تھی اسے ہر چیز میں نونغنہ ہر جگہ منان نظر آتا تھا منان کی شخصیت اس پر بہت حاوی ہوئی تھی وہ گھر میں جہاں تنہائی میں ہوتی اکلے میں خود سے باتیں کرتی اس کا مخاطب منان ہوتا تاج اس لئے بھی بے حد دپریس تھی اب کی بار میرا کہ آگے جھکنا اسے یوں لگ رہا تھا جیسے وہ زندگی ہار رہی ہو یہ سب کچھ اس کی انبان کے خلاف تھا اسد شاہ نے اپنی لادلی بیگم کا گورا مرمری ہاتھ اپنے ہاتھ ہوں میں لے لیا کیا ہو گیا تھا تاج کے انس قدر ڈپریشن میں چلی گئیں ایسا کیا سوچ لیا تھا اسد اس سے پوچھ رہے تھے کبیر نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ وہ ہماری پسند سے شادی کرے گا ہمارا مطلب ہے دوسری شادی تاج آپ سمجھدار ہیں آپ ایسی توقعات مت رکھا کریں بچو نون غنہ کو ان کی زندگی جینے دیں اور تیاری کریں ہم دل عویس اور جومر کو باقاعدہ رخصت کروا کر اپنے زرطار محل میں لرہے ہیں تاج کے ماتھے کی سلوٹی گہری ہو گئی ہمیں آپ کے یہ اچانک کے فیصلے سخت ناغوار گزرتے ہیں ہم سے مشورہ کرنا پسند نہیں کرتے بس ہمیں بتایا جاتا ہے کہ آپ کیا کرنے والے ہیں جوابہ اسد خاموش رہے ایک وقت میں تاج کے ذہن میں کئی باتیں چل رہی تھیں واسف کا رائمہ کی طرف جکاؤ رائمہ کا منانمی اوجنا اور کبیر کی دوسری شادی جس سے وہ مکر گیا تھا جومر کا جلاپہ الہدہ ادمہ کے جا رہا تھا اسد نے چند دوائیاں ہتھیلی پر رکھیں اور تاج کی جانے بڑھا دیں جو بغیر استفسار کے وہ پانی سے نگل گئی تھی آپ میری بات کو غور سے سنیں شمشیر اور دل آویز نے اپنی مرضی سے ہمیں شامل کے بغیر شادی کر لی ہم نے بغیر کسی استفسار کے قبول کر لیا اور اب دل آویز رخصت ہو کر تو یہاں آئے گی لیکن منج عمر کو رخصت نہ یہ ہونے دنگی یہ میرا آخری فیصلہ ہے ورنہ دل آویز کی رخصتی میں تاج آپ کو نظر نہیں آئے گی اسد شاہ کے دماغ کی رگوں میں خون کی روانی تیز ہوئی فش اکیوریم میں رنگ برنگی مستیاں کرتی مچھلیاں دیکھتے ہوئے اسد نے لمبی سنس خارج کی تاج کا مرضایا چہرہ اور یہ کہ دل آویز کی رخصتی کے لیے جو شرط رکھی تھی اس کو موقع کی مناسبت سے قبول کرنی پڑی انہوں نے فون کر کے قبیر کو بتایا تو جیسے اس کی جان نکل گئی کیوں کہ وہ اب اپنے لفظوں سے پھرنا اور وہ بھی جومر کے سامنے اسے بہت دوبھر لگ رہا تھا جومر کے چہرے کی نرمیہ اس وقت غائب ہو گئی جب قبیر شاہ نے بتایا کہ صرف دل آویز کی رخصتی ہوگی تمہاری نہیں جومر کو دل آویز کے گھر آنے کے سلسلہ کا فنکشن تکلیف دے رہا تھا اسے احساس ہو رہا تھا کہ ونی سے اچھی تو وہ تھی جو گھر سے بھاری ہوئی بنام لڑکی اس کی بہن دل آویز جس کا کچھ اتا پتہ نہیں تھا وہ تو الگ بات ہے کہ دل آویز اچھے حسب واو نصب کی لڑکی تھی خیر خوش قسمت ہے بائزت طریقے سے رخصت ہو کر زرطار محلہ رہی ہے مجھے تم سے یہی امید تھی تمہیں صرف میرے سامنے شو آف کرنا آتا ہے اپنی ماں کو صحیح اور غلط بتانا تمہیں فورا سے ان کی توہین کا مقام نظر آنے لگتا ہے کبیر فورا سے جومر کے تھسے جومر کی تھوڑی پکڑ کر انچا کیا تھا کبیر شاہ تمہیں میری ذات کی میری شخصیت کی مجھے ایک عورت کو عالی مقام دینے کے اتنے لالے پڑھ گئے ہیں کیا تم دکھا نہیں سکتے خاندان والوں کو کہ تم نے جومر کو ہسا لام ہی نہیں کیا بڑی عزت واو عبرو سے قبول بھی کیا ہے لگتا ہے تمہارے ارمانوں کا خون آج بھی بہتا ہے ہاتھوں پر مہدی نہ لگنے کی تکلیف تمہیں رزا رزا کرتی رہتی ہے تم کیا سمجھتے ہو تمہاری شبنمی محبت نے مجھے میری شخصیت کے بکھلے شرازے کو ایک جگہ ہکٹھے کر دیا ہے تم نے مسامار ہوئی جومر کو بدھ بنا دیا ہے اس بدھ میں کوئی طاقت یا حرارت کا احساس نہیں ہے کبیر تم اتنی کڑوی اور اتنی خود اثر ہو مجھے پتا ہوتا تو تمہیں کبھی ونی بھی بنا کرنا لاتا کبیر شاہ غصے میں انگارے اگلنے لگا کوئی بات نہیں زیادہ وقت نہیں گزرا تم ابھی بھی مجھے زمین میں زندہ گار سکتے ہو بڑی آسانی سے تمہاری خلاصی ہو جائے گی غصے میں لالقندھاری جومر کو اس نے اپنے سینے میں جیسے میر کی طرح بوسط کر لیا تو جومر غصے اور غم سے مزید ترپی تمہاری مم مجھے کبھی عزت سے جینے نہیں دے گی کبیر شاہ خدا کے لیے مجھے کسی گہری کھائی میں پھینکو وہ غم میں اندھی روتی جا رہی تھی تمہیں کوئی شاپنگ وغیرہ کرنی ہے کبیر شاہ نے خوشک انداز میں پوچھا کس سلسلے میں جومر دو بدو بولی تمہاری بہن کی رخصتی کے سلسلے میں ظاہر ہے نہ میری مائیوں کی رسم ہوئی نہ رسم ہوئی باقاعدہ سے ارینج میریج تو ہوئی نہیں تھی تو اس حوالے سے کامدانی ذرک برک لباس بھی میرے پاس نہیں ہیں جومر کے انداز میں تیکھا پن اور گہری چوٹ تھی جو سیدھی کبیر کے دل پر لگی ہر کسی کی اپنی اپنی قسمت ہوتی ہے تمہاری قسمت میں یہی تھا جو ہو گیا کبیر نے تھہر تھہر کر کہا جومر کے تن منگ میں آگسی لگ گئی غصے سے اس کا چہرہ سرخ ہو گیا کبیر جانتا تھا کہ اب وہ جومر کے عطاق کا نشانہ بننے والا ہے کبیر تم مجھ بد قسمت کو چھوڑ دو جومر ایک دم سے پھٹ پڑی کبیر اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے پاس آ گیا تم ایسا سوچنا بھی مت اتنا قریب آ کر میں تمہیں چھوڑنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا کبیر نے سگریٹ سلگالام یا اور دعا اس کے دہکتے حسین چہرے پر چھوڑ دیا جومر نے اسے گھور کر دیکھا اور نفرت سے دعا پر اہٹانا چاہا کبیر مسکر آیا چلو ایسا کیوں نہیں کرتی ہو تم مجھے چھوڑ دو نہیں اب میں ونی بن کر تمہارے سر پر بیٹھی رہوں گی جومر غصے سے بولی اور ہمیشہ آنے والے وقت میں لوگوں کو بتایا کرو گی کہ میں کبیر شاہ کی ونی ہوں یہ سن کر کبیر شاہ کے عوثان خطا ہو گئے یہ تو اس نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا کبیر شاہ حیران پریشان سگریٹ پر سگریٹ مکتا رہا جب شمشیر نے اسے بازوں میں لے کر بری طرح سے گھمایا تو اس کی چیخہ نکل گئی شمشیر ہائے اللہ میں مر جاؤں گی مجھے چھوڑ دو ایسے کیسے مر جاؤں گی ابھی رخصتی ہے ہم دونوں کی کیا 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 کہہ رہے ہیں شمشیر نے اسے زمین پر اتارا خوشی سے گلنار ہو رہا تھا بابا نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم دونوں کی رخصتی ہے ہم تمہارے والدین کے گھر سے رخصت ہو کر زرطار محل میں آئیں گے دلاویز کی بے ساختہ ہنسی نے شمشیر کو بوکھلا دیا ہم دونوں کی رخصتی کا کوئی مقصد نہیں ہے صرف لڑکی کی رخصتی ہوتی ہے جناب موصوف دلاویز نے ٹیکھی نگاہوں سے پوچھا تو شمشیر خسینہ سا ہونے لگا دلاویز مسکراتے ہوئے صوفے پر جا بیٹھی وہ بہت خوش تھی کہ شمشیر کے والدین کی مرضی کے مطابق اپنے والدین کے گھر سے دلہن بن کر پورے عزاز کے ساتھ وہ اپنی سسرال میں آئے کی کمال ہی ہو گیا سوچ کر پھر مسکرائی شرم نہیں آتی شوہر کا مزا کھڑا رہی ہو ایکسائٹمنٹ میں کچھ غلط بول دیا اور تمہیں بار بار ہنسنے کا موقع مل گیا شمشیر تو باقاعدہ ناراض ہونے لگا سوری سوری ای ایم ویری سوری دلاویز نے جلد ہتھیار ڈال دیئے اچھی سی چائے پلاو پھر شاپنگ کے لیے چلتے ہیں شاپنگ مکمل ہو جائیں تو تمہارے والدین کے ہن شفٹ کرنا ہے اور یوں تم اپنے پلان میں کامیاب ہو جاتی ہو کیا مطلب کون سا پلان اب دلاویز کی باری تھی شمشیر نے شوخ ہوتے ہوئے اسے چڑھا یہی ایک سیدھے سادے نوجوان کو اپنے وش میں کرنے کا پلان شمشیر یہ مجھ پر الزام ہے وہ تو کھاتے ہوئے بولی ہاں پتا چلا کتنا رخصتی والی بات پر تم نے مجھے شرمندہ کیا ہے ہو کے انتقامی کارروائی پوری ہو چکی ہو تو چائے بنا کر آپ کو پیش کر دوں اجازت ہے شمشیر نے شاہی انداز میں کہا کچھ دیر بعد وہ مال میں تھے کتنے بہت سے ڈیریسز دیکھنے کے بعد ایک سلور ڈریس چوزہ کیا اور مزید زرطار جوڑے خریدے ملہی ترین گولڈ اور ڈیامنٹ کی جیولی خریدی شمشیر نے ہر چیز بڑے چاہو سے خریدی تھی سارا دن شاپنگ کرنے کے بعد سیدھا میرا خالہ کی طرف جانے کا پلان تھا دلاویز کے ذہن میں بہت سے سوالات قلب لانے لگے کیا ہوا بہت تھک گئی ہو شمشیر نے محبت سے پوچھا شمشیر جوم رے کے دل میں خیال ضرور آئے گا کہ دلاویز کو تو اتنی شان واؤ شوقت سے رخصت کروایا جڑا ہے اور میرے لئے ایسا کوئی عزاز نہیں سوچی وہ وہ پریشان نہیں ہوگی ہو سکتا ہے کہ ایسی کوئی بات اس کے ذہن میں نہ آئے نہیں شمشیر وہ ضرور سوچے گی کبیر اسے خود ہی ہینڈل کر لے گا تم اپنے ذہن پر زیادہ زور مت دو شمشیر نے فل الحال موضوع برخاص تو کر دیا تھا لیکن دلاویز پریشان تھی لاکھوں کی شوقن کر کے اپنے مہ باپ کے ہاں جا رہی تھی دل میں جھومر کے لیے سو سوال بیدار ہو رہے تھے میرہ بابا اور منان نے انہیں بہت خوشی سے ریسیو کیا میرہ نے دلاویز کو چھوٹے بچے کی طرح چومنا شروع کر دیا بس کر دیں اممہ دلاویز محبتوں کی عادی نہیں ہے میں اپنی اممہ کی ممتہ اور پیار کی عادی ہونا چاہتی ہوں تم پریشان مت ہوں وہ نروٹ ہے انداز میں بولی میرہ نے اسے سینے سے لگا کر اپنے اندر اپنی روح کو تسکین دی دلاویز کو سینے سے لگاتی تو دل بھر آتا سالوں کی جدائی کاٹنے کا سبر کرنے کا جیسے سمر نصیب ہو جاتا شمشیر اور منان کا آپس میں گفتگو کرتے ڈروئنگ روم میں چلے گئے دلاویز کا فون بجنے لگا موبائل اٹھایا تو ٹھٹک سی گئی جومر کا فون تھا ہیلو دلاویز کیسی ہو یہ میں کیا سن رہی ہوں ہاں تم نے ٹھیک سنا ہے ایسا کہتے ہوئے دل کا لہجہ بھاری سا ہو گیا تمہیں مبارک ہو بہت خوش قسمت ہو تم دلاویز سے بولا ہی نہیں جا رہا تھا کیا ہو گیا کچھ بولو تو سہی جومر کی آواز آئی ہاں کیا بولوں ایکچلی میرا بڑا اس کے دل میں کوئی بات آئی ایسا ہو سکتا ہے کہ تم کل کبیر بھائی کے آفیس جانے کے بعد ہمارے اپارٹمنٹ آ جاؤ میرا دل چاہ رہا ہے تم سے باتیں کروں اور تمہاری دل جو ہی کروں جومر فٹ سے بولی دلاویز شرمندہ سی ہوئی آ جاؤں گی میرے لے پاسٹا گلے میں پیمتی چین اور کانوں میں خوبصورت گولڈ کے آویز دیکھ کر تاج نے پہلو بدلا تمہیں پتا ہے ہم دلاویز کو رخصت کروا کر زرطار محل رہے ہیں بڑی زے یرک نگاہوں سے مکڑے والی جومر کو دیکھا دکھی احساس جومر کے چہرے پر آیا تھوک اپنی بہن سے کوئی جلن نہیں ہوتی نہیں خالہ دلاویز جومر کی بہن ہے میرا کی بہن تاج نہیں تاج نے بظاہر پر سکون سانس لیا جب کے اندر کی دنیا تہواؤ بالا ہو چکی تھی کیا مطلب ہے کیا کہنا چاہتی ہو واضح کرو آپ جانتی ہیں خالہ سالح سال ہے ایسا کچھ نہیں ہونے والا وہ بھی جومر تھی بھلا ایک میان میں دو تلواریں کیسے رہ سکتی ہیں ماتھ پر تاج سکتا ہے یا جومر ایک وقت میں دو چیزیں تو نہیں سجتی جومر سکون سے بولی جومر نکلو ابھی نکلو ہمارے کمرے سے جان لے لیں ہم تمہاری تاج نے غصے سے آنکھی مزید دھیلاتے ہوئے کہا تو جومر دل ہی دل میں لطف اندوز ہوتی باہر نکلائی دل آویز نے پاسٹا اور لازانی بنایا تھا کئی سال گزرنے کے بعد تو اسے اصل رشتے ملے تھے تو بھلا اب وہ اپنے رشتوں کی محبتوں سے فریز کیوں نہ ہوتی دور بیل بجی دروازہ کھولا جومر لیمن کلر کھلتا ڈوپٹ ہی پہنے بہت پیاری لگ رہی تھی دونوں گلے ملیں میں نے تمہارے لئے پاسٹا اور لازانی بنایا ہے جب میں تمہارے گھر آ جاؤں گی تو تم سے سارے حساب بے باپ کر لنگی فکر نہ کرو خیر تم ہارے اور میرے حساب میں بہت فرق ہے تم آؤ گی رخصت ہو کر پورے جا جلال سے اور میں ٹھری کم عزت والی ونی کی صورت جومر تلخی سے مسکرائی گو کہ یہ بہت بڑی تلخ حقیقت ہے لیکن وقت کے ساتھ سب ٹھیک ہو جائے گا ایک نہ ایک دن کبیر تمہیں بھی پوری عزت کے ساتھ رخصت کر کر لائے گا مجھے یقین ہے جومر نے اپنے امڑ آنے والے آنسو صاف کیے تم فکر نہیں کرو ایسا کچھ نہیں ہونے والا چلو تمہیں کھانا کھلاتی ہوں دلاویز نے ماحول کو بدلنے کی کوشش کی کھانا ٹیبل پر لگا کر جومر کو بلایا وہ چکچاپ کرسی پر بیٹھ گئی دلاویز نے لازانیا کی ڈش اس کے آگے بڑھائی لازانیا سے اکتی لا جواب خوشبو نے جومر کو کھانے پر اکس آیا اس نے اپنی پلیٹ میں نکال کر پہلا بیٹ لیا دل ویری گوڈ یار ویری ٹیسٹی تم کتنی اچھی لڑکی وہ مزا آگیا پھر تو جومر نے دل لگا کر خوک کھایا دلاویز بھی اس کے ساتھ کھانے لگی لیکن جومر کی رخصتی کا نہ ہونا یہ بات اس کے دل میں اٹک سی گئی تھی میری اتنی شاندار اتنی محنت طلب دعوت کرنے کا کیا مقصد تھا یہی مقصد تھا کہ میں اپنی بہن کے ساتھ وقت گزاروں اس کا دیکھ اس کا سکھ ذرا تفصیل سے سنوں اچھا تو تمہی نون ہنہ لگتا ہے کہ میں تمہیں ہم راز بنا لنگی ایک طرف تم بہن ہو تو دوسری طرف جیٹھانی بھی ہو سمجھ مجھے تم سے ہر بات سوچ سمجھ کر کرنی ہوتی ہے جومر صاف گوئی سے بولی تم بھی وہی روایتی سی ٹیپلک سی دیوار نی ثابت ہو رہی وہ اپنے بارے میں کیا خیال ہے وہ بھی دلاویز تھی جومر کے ساتھ کی ٹونز جومر کھلا دنگی جومر نے اب کی بار اسے چھڑا دلاویز دھب دھب زمین پر پاؤں مارتی کچن میں چلی گئی آخر کار کافی پیتے ہوئے جومر نے کبیر کے ساتھ یونیورسٹی کے دنوں کی باتیں کس طرح سے شرط جیتی اور کبیر کو سپتہ چل گیا اور فوری افتادہ قتل کی پڑھ دیئی اور بدلے میں کیسے جومر کو حویلی ملایا دیا اور کس طرح سے تھے اج خالہ نے دل کی جلن اپنی پانچوں انگلیوں سے اس کے گال کو سلگا کر ذرا سی کم کی تھی اور تمام مہمانوں کے سامنے اس کی تضلیل کر دی تھی اور تب سے اب اسے جومر بہت عزیز ہو گئی تھی تم نے کبیر سے کہا کہ وہ تمہاری باقاعدہ رہستی کروائے بہت دفعہ کہا ہے شاید یہ اس کے بس میں نہیں ہے انسان کی نیت ہو تو سب بس میں ہو جاتا ہے دلاویز تھوڑا غصے سے بولی جومر کو اپنی حمد ردی میں دلاویز کو کلستے دیکھ کر ہنسی بھی آ رہی تھی اور وہ عزیز جان بھی ہونے لگی تھی اچھا یہ بتاؤ بابا تو تمہیں میرے سامنے ملے تھے اممہ کیسے ملے تھی یار سب کو لگتا ہے جیسے میں جومر بس تمہارے مگالتے میں اممہ چٹا چٹ پیار کہے جاتی ہیں یوں ہی مد بول دیا کرو اممہ کی محبت سچی اور انمول ہے وہ والدین ہیں مگالتہ تو نہیں کھا سکتے ہیں ارے ایسے ہی کہہ رہی تھی اچھا یہ بتاؤ میری رخصتی پر کیا پہن رہی ہو بہت اچھا ڈریس پہنن گی تم فکر تکتہ وہ اس دکھ بھری آدمی جل رہی تھی کہ کیا ہوتا جو کبیر اس کی بھی رخصتی کرواتا وہ بھی اپنے ماں باپ کے گھر سے رخصت ہو کرا دی کبیر خاموشی سے گھومتی رہی کبیر نے ایک لائٹ فیروزی کلر کی نہیں یہ نہیں پہنوں گی کیون کبیر میں کسی پسند کی جو مر کی رات والی بات کی وجہ سے کبیر بہت ڈسٹر تھا وہ یہ کبھی نہیں چاہتا تھا کہ جو مر ہمیشہ اس کی ونی بن کر آنے سے پہچانی جائے وہ اپنی ذات پر اس طرح کا لیبل لگوانا نہیں چاہتا تھا اس حتھق سے تھی اسے اپنی توہین محسوس ہو رہی تھی کیا ہوتا جو بابا جان کہتے جومر کی بھی رخصتی کروا لیتے ہیں اس نے محسوس کیا کہ میں ایک مرد ہو کر اتنی تکلیف محسوس کر رہا ہم تو جومر کتنی شدید دکھو اور تکلیف سے گزری ہے آج اسے اندر ہی اندر جومر بیٹھی سب کچھ جج کر رہی تھی دلاویز کے حوالے سین یہ شمشیر کی خوش قسمتی کے گنگ آئے جا رہے تھے دونوں حرام حرام چلے آ رہے تھے فوٹو گرافر مووی میکر اردگرد کھڑے کیمرے کی آنکھ سے ماحول کو فوکس کر رہے تھے جومر پیچ کلر کی میں کسی میں کچھ کم نہیں لگ رہی تھی بیش قیمت گولڈ کا سیت تھا جس میں جا بجا ڈامنٹ جڑے تھے مگر وہ کانفیڈنٹ نظر نہیں آ رہی تھی اور بہت دور دور اور پیچھے تھی کبیر اسے دونتا ہوا اس کے پاس آیا اس کا خوبصورت روک دیکھ کر مبہت سرہ گیا تم اتنی دور کیوں ہو یہاں آؤ جھومر نہ چاہتے ہوئے بھی کبیر کے ساتھ چل دی اس طرح تمہارے ساتھ چلنے میں مجھے کوئی فخر محسوس نہیں ہو رہا کبیر نے رکھ کر اس کا مزہمل سا حسین چہرہ دیکھا پہلا بچہ ہونے کبیر کی بات نے اسے اعتماد تو دیا تھا مگر دوسری بات پر تو وہ شرم سے پانی پانی ہو رہی تھی کبیر نے تو بری طرح سے میرا مون بند کر وائی ہے لیکن میں بھی تاج خالہ کے سینے پر من دلوں کی اور کبیر سے اس کاف یہ مارے ہوئے تمانچے کا حساب بھی برابر کروگی جومر کا سنجیدہ چہرہ آنکھوں میں اداسی دیکھتے کبیر شاہ کانوں کو ہاتھ لگانے لگا اپنے کال کی کتنی پکی ہے ونی ہونے کو تو اس لڑکی نے گالی بنا لیا ہے بلکہ یہ ہے کہہ کر کہ آنے والے وقت میں لوگوں کو بتائے گی کہ وہ کبیر شاہ کی بنی ہے اس نے میرے سارے کس بل نکال دیے ہیں جومر جیسی لڑکی کو سر کرنا کبیر شاہ سوچ کر رہ گیا رات گئے فنکشن جاری رہا رائیمہ اور منان آنکھوں ہی آنکھوں میں پیغام محبت ایک دوسرے پر لٹا رائیمہ منان کی محبت کی سرشاری میں تھی اور منان رائیمہ کے عشق میں میدان مارنے کی پلاننگ میں دیکھ تھا واسق نے منان اور رائیمہ کو اکٹھے کھڑے دیکھا تو رہنا سکا ہو ان دونوں کے بیچ آ کر کھڑا ہو گیا جو بے ہت ایلمینر حرکت تھی کہاں تم ادھر ادھر جگ مگاتی پھرتی ہو کچھ ہوش سے کام لو تمہارا چاہنے والا تمہارے قریب ہے آنکھیں کھول کر دیکھو منان کا غصے سے خون کھول گیا یہ گھٹیا گفتگو کر رہے وہ تمہیں تمیز نہیں ہے کیسے بات کرتے ہیں تو اس نے آؤ دیکھا نا تاؤ منان کا گریبان پکڑ لیا رائمہ ہونک بنی سب دیکھ رہی تھی اب گردون نوا کے لوگ متوجہ تھے میرہ جلدی سے اپنے بیٹے کی جانب بڑھ لی منان پلیز بیٹا اسی پر ہاتھ مت اٹھانا میرہ منان کے آگے کھڑی اسے تمبی کر رہی تھی اور تاج زہر بھری مسکراہت لیے مہین کو دیکھ رہی تھی رائمہ کا بس نہیں چل رہا تھا واسد کی خباست بھری آنکھی نکال دے میرہ منان کا ہاتھ تھامے دور چلی گئی وہ تاج کی مانی خریز مسکراہت اور تنزیہ انداز دیکھ بے حد دکھی ہو گئی تھی واسد رائمہ کی جانب دی کھا جو بدمزہ ہو گئی تھی واسد کی نگاہیں کیا چگلی کھا رہی تاج کے لیے نہایت پریشانی کا باعث تھا رائمہ وہاں سٹیج کی طرف چلو تاج گرج کر بولی رائمہ سست قدموں سے دور چلی گئی تاج کافی ڈسٹرب ہو زیو اور شمشیر کے ساتھ شوٹ کروانے لگے کبیر نے جومر کے ساتھ رومی انٹک سا شوٹ کروایا جو جومر نے کروانا اپنا حق سمجھا کہ ان کی تاج خالہ لہو کے گھنگ پی رہی تھی دونوں کتنے اچھے لگ رہے ہیں دلاویز نے کہا تم اپنی طرف دھیان دو شمشیر نے روٹنے کی ایکٹنگ کی شمشیر وہ میری بہن ہے اچھا تو کبیر ہمارا لے پالک ہے شمشیر بھی سیدھا ہو گیا کیا ہو گیا ہے یار آپ ایسے تو نہیں کرتے ارے میری پیاری سی دلاویز کتنی جل دی سیریس ہو جاتی ہو مستقر آتا کہ تمہارے دلہناپے کے روپ کو چار چاند لگائیں کبیر اور شمشیر تو بیویوں کے پیچھے پادل ہوئے پڑھائیں تاج بڑی بدمزہ رہی اور جب میرن سٹیج پر آئی تو اس کی سجدہج دیکھنے والی تھی اقب میں زیب آلم بھی تھے ایک گہری نظر تاج پر ڈالی آج وہ انہیں بھی انبان اور مغرور حسین عورت چٹان جیسی لگی تھی تاج صاحب اللہ نے ہمیں اور آپ کو نئے رشتوں میں باندھ دیا ہے تاج بے حد جذب ہوئی نئے رشتے تو زبردستی بھی اس تو ہو جاتے ہیں یاد تاج کی سب زنکھوں میں زیب عالم کے لئے تاقید تھی پرانی باتیں جو دل آزاری کا موجب بنے انہیں بھول جانا چاہیے اور پرانے لوگ کیا وہ بھول جانے چاہیں باتیں اور یادیں تو انہی لوگوں سے جڑی ہوتی ہیں زیب عالم ذرا فکر پڑھنے لگے ارے ہم آپ کو افسردہ نہیں کرنا چاہتے تھے ہمیں آپ کی خوشیاں عزیز رہی گئیں اسی لئے تو خوام خوا چبھنے والے کھانٹے کی طرح آپ کو چھپتے رہتے اس لئے ہٹ گئے تھے تاکہ آپ کی اور میرے آپ کی زندگی پر ہمسر انداز نہ ہوں بات بہت دور تک جا رہی تھی زیب عالم میرے کے ہلانے پر ہوش میں آئے اتنی پر اسرار اور مضبوط عورت کے سامنے زیب عالم کو اپنا آپ عجیب سا محسوس ہوا آج بھی بلہ کا اعتماد تھا اس عورت کو اپنے پر تاج شلیئے رخصتی لیجئے اسد شاہ نے تاج کو کہا اور گامات کی طرف بڑھ گئے دلاویز شمشیر کے ساتھ گاڑی میم یا بیٹھ گئی جومر میرے کے گلے لگی رو رہی تھی سب لوگ گاڑی میں بیٹھ رہے تھے جب میرے کی نظر پڑی دور کھڑی رائمہ منان سے روتے ہوئے باتیں کر رہی تھی میرے حالہ کا اللہ واسطے کا بیر ہے وہ روتے ہوئے بولی تم اپنی اکھر خانیاں ختم کر دو وہ تمہیں کچھ نہیں کہے گی نہیں میں اس دھر میں مر جاؤں گی جومر عقل سے کامل و کبیر تمہیں اتنا چاہتا ہے رائمہ ابھی تک منان سے باتیں کر رہی تھی جب کبیر نے جومر سے لنے کے لیے کہا اور رائمہ کو فون کیا کہ جلدی گاڑی میں آ کر بیٹھے راستہ خاموشی سے کٹ گیا جب گاڑیاں زرطار محل میں آ کر رکھی تو تاج کو بہاکسی رسمی یاد آگئی تب جومر کو آوازیں دے دے کر کہنے لگی جومر نے خوب بھوٹنگ کی پھرت دیر تک ہنسی مزاپ کرتے رہے دل آویز اور شمشیر کو ان کے کمرے میں بھیجوایا دیا گیا جومر ہمیں تم سے کچھ کہنا ہے تاج نے جومر کو روک لیا تھکا سا حسن تاج نے دیکھا تو اندر تک کرواہ ہٹ گھل گئی ہماری جیولری اتارو اور ہمیں واپس کرو جومر تاج کے روبرو کھڑی ہوئی پہلی بات یہ کہ جیولری میری ہے میں آپ کو نہیں دنگی دوسری بات یہ کہ میرا پیچھا چھوڑ بکواز کرنے کی تمہاری پہ آشی عادت ہے دیکھتے ہیں ہم تم ہماری جیولری کیسے واپس نہیں کرتی میں بھی دیکھتی ہم آپ مجھ سے جیولری کیسے لیتی ہیں تاج دل ملاتے ہوئے اپنے کمرے میں آگئی کبیر نے کوٹ اتار کر سوفے پر رکھا جومر آتے ہے یہ غصے میں جیولری اتارنے لگی کبیر شاہ نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ پکڑ لیا ابھی تو میری آنکھوں نے تمہیں اچھی طرح دیکھا نہیں اور تم ساری تیاری ملیامیت کرنے چلی ہو ادھر آپ کی والدہ کو مسئیبت پڑی ہوئی ہے کیا ہوا مما نے کیا کہ دیا وہ کہ رہی ہے میری جولری مجھے واپس دو آنو مما کو غلط فہمی ہو رہی ہے ان کی جیولی پہنی ہوئی ہے مسلسل خالہ مجھے ایٹیٹ کے جا رہی تھی جائی نون غنہ انہیں بتائے ورنہ صبح سلاس کے ساتھ مجھے بھی ناشتے مکھا جائیں گی جومر نے اسے بے بس ہوتے کہا کہ کبیر شاہ کو بے ساختہ ہنسی آگئی یار میرا دل لہنگا پھیلائے بیٹ کے وست میں بیٹھی تھی شمشیر پرجیم وش ہوتے ہوئے اسے کے قریب آ کر بیٹھا اور یوں بولنے لگا جیسے دلاؤیز کو آج ہی دیکھا ہے آج ہی پہلی ملاقات ہوئی ہے ایکچلی گھر والوں نے رخصتی کا شور مچا دیا تو سب کی خوشی کے لئے مجھے یہ سب کرنا پڑا دلاؤیز نے آنکھیں اٹھا کر دیکھا تو بولا نہیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں اندر سے میں بھی راضی تھا بہت پیار کرتا ہوں آپ سے آئی لو یوں دل امید کرتا ہوں آپ ہی محبت کرتی ہوں گی یہ دیکھیں میں آپ کے لئے شمشیر کو دیکھ نے لگی گفٹ پیٹ دل کے آگے بڑھایا تو اس میں مخملی سی ڈبی نکلی کھول کر دیکھا تو اس میں کچھ بھی نہیں تھا دل آویز کا پارا تھوڑا ہائی ہونے لگا آئیے تو خالی ہے ٹھہرے ٹھہری میں دیکھتا ہوں پھر دوسری جیگ شمشیر نے اسے ٹھہو کا مارا اچھی ہے مگر یہ جو دلہ بننے کی ایکٹنگ کی ہے نہ یہ اس انگوٹھی سے زیادہ اچھی تھی شکر ہے میری جان کو اپنا دولہ پسند تو آیا ہم مجھے دلہ رخصتی اور سسرال سبھی ہے یہ کچھ بہت پسند آیا ہے لیکن میری بہن کے لیے آپ نے کوئی اسٹین نہیں لیا دل آویز اداس ہوتے ہوئے بولی تمہاری بہن کے لیے جو کرنا ہے وہ کبیر نے کرنا ہے اور مجھے یہ اتنے حسین چہرے پر اتنی اداسی نہیں چاہیے ابھی تم بھول جاؤ جو اتنی پیاری لگ رہی شکر کرتا ہوں کہ تم سے نکال کر لیا تھا ورنہ نیاز تو اتنا حسن دیکھ کر مر مرا ہی جاتا شمشیر خبردار مجھے نیاز کے نام سے چھڑھا تو ورنہ میں آپ کو چھوڑن گی نہیں میں بھی تو یہی چاہتا ہوں کہ تم مجھے نہ چھوڑو شمشیر آئی ہیٹ بھلا یہ کوئی وقت ہے دل کو بھلانے کا اس نے دل میں سوچا اچھا تم جاؤ وہ آتی ہیں دل آویز تمہیں مما بھلا رہی ہیں دل بھی تھوڑی حیران ہوئی پھر اگنور کرتے ہوئے بولی میں ابھی جاتی ہوں شمشیر نے اس کا لہنگا سنبھالنے میں اس کی مدد کرنا چاہی تو وہ بولی میں سنبھال انگ کی آپ فکر مت کریں اچھا میں تمہیں مما کے کمرے تک تو لے جاؤں جی ضرور وہ اسے مام کے کمرے میں لے آیا اسد شاہ ابھی بیگ رون میں نہیں آئے تھے شمشیر ہم نے تمہیں نہیں بھلایا صرف اسے بھلایا ہے شمشیر ہمیں انگبوتھی اتار کر دکھاؤ دلاویز نے شمشیر کی طرف دیکھا اس نے انکھوں ہی انکھوں میں انگبوتھی اتار کاف رے دینے کو کہا تاج نے فورا سے انگبوتھی اپنی انگلی میں رس لی شمشیر کو ماما کی یہ غیر محذب حرکت بلکل اچھی نہ لگی لیکن وہ خاموش ہر آنے سے پہلے تم نے زیورات پر ڈاکہ ڈال دیا تم سب سن لو جومر کا زیور بھی ہمارا زیور ہے اور یہ انگبوتھی بھی ہماری ہے ماما رلکس آپ اپنا جیولی باکس دیکھیں کبیر نے فورا بات سمیٹنی چاہیی تو تمہیں ہماری بات پر یقین نہیں ارہا ماما پلیز بھائی ٹھیک کہہ رہے ہیں میں آپ کا جیولی باکس لاتی ہوں اور واقعی میں پھر بہت عجیب ہوا جومر کے زیور جیسا ہو بہت زیور تاج کے پاس بھی موجود تھا اور اسی طرح سے دل آویز کی انگوٹھی بھی پہلے سے موجود تھی سب کچھ سب کے سامنے تھا تاج بار بار انگلی سے دل آویز کی انگوٹھی اتارنے کی کوشش کرتی مگر ناکام تھی عجیب سی پریشانی کے اثار ان کے چہرے سے ہوئیدہ تھے بچوں کے سامنے اتنی تضلیل ہو گئی تھی اسد ہمیں غلط فہمی ہو گئی تھی اب یہ انگوٹھی اتر نہیں ہمر اور دل چھپی چھپی سی مسکراہ ایک دوسرے کو پاس کر رہی تھی بابا آپ مما کو حاکم بھائی کے گھر لے جائے وہ انگوٹھی کٹ دیں گے کیا میری انگوٹھی کٹ جائے گی دل آویز بریشان ہوتے ہوئے بولی ہم تمہیں بے حد سی انگوٹھی دیں گے تم فکر نہیں کرو لیکن ابھی ہمیں یہ اپنی انگلی سے جدہ کرنی چلیں اسد جلدی کریں دل آویز کی بات پر تاج فوری بولی تھی اور اسد انہیں لے گئے آپ دونوں کو ماما کی جیولی اتنی پسند دال تھی تو وہ بہو ویسی ہی جیولی لینے سے پہلے ماما کو بتا دیتے بیچاری کتنی شرمندہ ہو رہی تھی سب اپنے کمرے میں چلے گئے جیولی دل کو میسیج کیا کیسا رہا دل آویز نے جواب دیا مزہ آ گیا جیولی مسکرانے لگی کبیر شاہ رومی انتک ہوتے ہوئے اس کے قریب آ گیا دل آویز سگی باپ کی محبتیں اور توجہ پا کر بہت سیر حاصل طبیعت سے تھی اور شمشیر کی محبت نے چار چند لگا دی یہ تھے مگر شمشیر کی والدہ کا لیے دیئے انداز کا ایک اپنا ہی اثر تھا ذرا خاطر میں نہ لاتی دل آویز تمہارے نصیب اچھے ہیں کہ تم میرا مہارا نکاح کر دی شمشیر دل آویز چیخ کر اس کی طرف لپکی اور وہ دو قدم پیچھے ہٹ گیا سب ہی سیوان ایک سک سے تیار تھی تاج نے ناشتہ خاص ارطمام سے بن ویا تھا دل آویز نو بیاحت دلہنوں کی طرح سے تیار ہو کر ٹیبل پر آئی جومر نارمل سے کیچول سٹائل میں تھی دل آویز کی تیاری دیکھ کر کبیر کا دل چاہا کہ جومر بھی تازہ گلاب جیسی لگے جیسی دل آویز نظر آ رہی تھی رائیمہ دونوں بھابیوں پر نسار ہوتی نظر آ رہی تھی دل آویز بھابی پر آٹھا لیجئے نظر آ رہی تھی جبکہ کبیر شاہ مگن سا اپنا ناشتہ کر رہا تھا کبیر ریک یا جومر سے تمہاری کوئی لڑائی چل رہی ہے کبیر نے حیرانی سے شمشیر کو دیکھا تم میرے بھائی وہ کیا مجھے اتنا بھی پتا نہیں چل سکتا کہ وہ تم سے کتراتی کتراتی سی رہتی ہے اور تم اسے کترانے کا خوب موقع دیتے ہو بات یہ ہے کہ اسے اپنے ونی بن کر آنے کا بہت سٹریس رہتا ہے اور اس مسئلے کا حل یہ سمجھتی ہے کہ میں اسے اس کے والدین کے گھر سے رخصت کروا کر لاؤں کبیر وہ ایک پڑھلی لکھی باشور لڑکی ہے اس کے ساتھ مہم ہوا ہے کہ خون بہا میں ونی بن کر آیا جائے یہ سب گاؤں ملاقہ غیر میں بیٹھنے والے جرگوں کے بنائے ہوئے غلط اصول ہیں تم پڑھنے لکھے ہو تم سمجھ سکتے ہو کہ مذہب میں اس بات کی گنجائش ہے دلاویز کو رخصت ہو کر آئے پندرہ دن گزر گئے تھے جومر اور دلاویز کے بیچ کچھ تناؤسا تھا جومر اس سے کچھ اکھڑی اکھڑی سی رہتی تھی آج دلاویز نے ٹھان لی تھی کہ جومر کے بیڈرون میں چلی جائے گی اور صبح دیارہ بجے وہ اپنے قریب دیکھ کر اسے اچھا محسوس نہ ہوا لیکن پھر بھی تک ایک سہارے بیٹھ گئی مروتہ بھی مسکرائی نہیں تھی تم فریشہ ہو جاؤ پھر دونوں اکٹھے ناشتہ کریں گے خاص حق جتاتے ہوئے کہا جومر نے اسے تیکھی نگاہوں سے دلاویز کو دیکھا تم دیر میں فریشہ ہو کر باہر آئی ڈائنک پر دلاویز واقعے اس کا انتظار کر رہی تھی انڈے پر آٹھے فرینچ توسٹ سب کچھ سجا ہوا تھا جومر نے ایک سلاس پر تھوڑا سا جیم لگا کر دلاویز کے جذوات پر روز ڈال دی ویسے تم ہو بڑی نک چڑھی دلاویز صاف گوئی سے بولی ہاں اور تمہاری اتراہت مان نہیں ہے رخصت ہو کر عزت باشرف کیا ہوئے لگی مجھ پر حق چکانے تم میرا اس گھر میں باعزت طریقے سے رخصت ہو کر آنا اچھا نہیں لگا دلاویز کی آواز میں لگزش تھی جومر نے بھنویں اچکائیں اور چائے کا کپ لبوں کو لگا لیا دلاویز ہمات انگوش تھی لیکن دوسری طرف خاموش تھی جومر میرے ساتھ کھل کر بات کرو تمہیں میرا اس گھر میں آنا اچھا کیوں نہیں لگا تم اس گھر میں باعزت طریقے سے میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے پلیز بلا وجہ مجھے ہر بات میں شریعت کرنے کی ضرورت نہیں جومر تمہیں بڑی تکلیف ہے نہ کہ تم ونی ہو کر آئی ہو تو سنو مجھے اپنے اصل والدین سے دور رکھا گیا میں گیروں کے گھر پر رہی ماں باپ کے روتے ہوئے کبھی کڑنی ہو گئی تو کبھی کوٹھے پر چلی گئی یہ زندگی تھی میری اور تمہیں اللہ کا شکر ادا نہیں ہے کہ تم نے والدین کے ہدھوں میں پرورش پائی ہاں تم ہر آونی وہ کرانا پریشانی والی بات ضرور ہے لیکن تم پھر بھی کتنے محفوظ ہدھوں میں رہی ہو ابھی تم نے کہا کڑنی کوئن کوٹھے پر چلی گئی اس کا کیا مطلب ہے میں سمجھی نہیں جومر ذرا دھیمی انداز میں بولی دلاویز کی آنکھیں لبالی آنسوں سے بھر گئیں تو جومر کوئی لگا جیسے خو دال جومر کی آنکھوں میں آنسو آئے ہوئے ہیں اس کے سامنے بیٹھی اس کی ہمشکل بہنوں سے اپنے آپ جیسی خود اپنا آپ ہی محسوس ہو رہی تھی لاشوری طور پر جومر نے دلاویز علیف کا ہاتھ پکڑ لیا دلاویز اپنی کرسی سے اٹھ کر جومر کے گلے لگ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی جومر اس شچویشن کے لئے تیار نہیں تھی نہ چاہتے ہوئے بھی اس کا دل بھر آیا پلیز دل مت رو اپنے آپ کو سنبھالو سوری واقعی میں دکھی کر گیا پلیز دل آئندہ تم روگی نہیں اور اس نے خود ہی اس کا نام دلاویز ورف دل رکھ دیا مجھے کسی کی محبت نہ ملی امہ بابا منان اور تم سب لوگ یہ کہتے کہتے پھر سے رونے لگی جومر کو ڈائننگ ٹیبل پر اتنے دکھ سکھ کہنے سہی نہ لگے تو دل کو لے کر اپنے بیڈ رون میں آ گئی اب بتاؤ کیا کہہ رہی تھی دل نے اسے اپنے اوپر بیٹنے والا ہر پل اسے کہہ سنایا دلاویز کو کس نے ہوسپیٹل سے غیب کر وائی کیوں کڑنی کوئی البتہ سانیہ نامی لڑکی اسے کوٹھے پر لے گئی تھی اور پھا رے سے بہت ٹکنیک لگا کہ شمشیر اسے کوٹھے سے لے آیا بلکل صحیح سلامت جومر نے دل کے آنسو صاف کیے ہو کہ اب تم کبھی نہیں روگی اور تم ہیں والدین وط بہن بھائی شوہر سسرال سب مل گئے تو تم دکھی نہیں ہو اپنے ماضی کو بھولنے کی کوشش کرو اور تم روتی رہو ہاں دل نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا جومر تلخی سے مسکرائی میری فکر مت کرو یونہ اپنی محبت سے ٹکراتی رہتی ہوں تم کبیر بھائی سے محبت کرتی ہو ہاں لی کنمے دیواروں کو بھی بتانا نہیں چاہتی کیونکہ مجھے اس سے زد ہو گئی ہے مجھے بھی تمہاری طرح سے رخشت ہو کر سسرال آنا ہے ونی بن کر زندگی مجھے خبور نہیں اور تاج خالہ ہمارے ساتھ اتنا عجیب سا رویہ کیوں رکھتی ہیں امم ہمارے بابا اور تاج خالہ کے درمیان رقی بروسی بن گئی تھی دلاویز نے ہاں کہہ کر ہنٹوں پر اپنی انگلیاں رکھیں بابا کو امم پسند تھی جبکہ منگنی تاج خالہ سے ہوئی تھی بس ہوئے کہا تو جومر کی ہنسی نکل گئی پلیز میری عادتیں خراب مت کرو میں قسم وغیرہ نہیں کھاتی لیکن حقیقت یہی ہے جو میں نے تمہیں بتائی ہے اگر اس دسمبر تک میری مرزی کے مطابق مجھے رخصت نہ کروایا گیا تو پھر اس گھر میں تم مکلی ہی چہکو گی میں چلی جاؤں گی ایسے کیسے چلی جاؤ گی تمہیں رخصت کروا کر لیں گے میں شمشیر سے کہوں گی رہنے دو تمہیں میرے لے بھی مانگنے کی ضرورت نہیں ضرورت ہے ضرورت کیوں نہیں بھلا تمہار علف حق ہے اب ان فرسود خیالات کے سہارے تو نہیں جیا جائے گا ہو یعنی تم میرا دم بھرو گی جومر شوخی سے ہنسی ہاں ہر دم تمہارا دم بھرو گی میری اتنی پیاری بہن ہو دلاویز لگاوٹ سے بولی بس بس اپنی طریف زرہ کم کرو کیا مطلب میں سمجھی نہیں دلاویز واقعی جومر کی بات نہ سمجھی مطلب یہ کہ تم نے کہ تم میری اتنی پیاری بہن ہو تو ظاہر ہے ہم دونوں ہم شکل ہیں تو تم میری خود کو ہی پیاری کہہ رہی ہو ہائی ویری فنی جومر دلاویز ہنسنے لگی رائیمہ منان سے باتیں کر رہی تھی منان تم میرا انداز محبت بھرا تھا رائیمہ نے افسردگی سے نچلا ہنٹ دانتوں تلے دبایا مجھے نہیں لگتا کہ ماما اتنی اصح نی سے مان جائیں گی اور میں ماما کو مینہ لوں مجھ میں اتنی ہمت نہیں ہے ہو کہ تمہیں جب پریس ہونے کی ضرورت نہیں انشاء اللہ کوئی نہ نہیں رہواؤں گی کیا ہی اچھا ہوتا کہ گھر کا ماحول بھی اچھا ہوتا جو مر بھابی سے ماما نے عجید سا بیر پلا ہوا ہے اور دل آویز بھابی بھی ان کے من نہیں چلی سب ایک دوسرے کے من چلے گے وقت کو تھوڑا گزرنے دو ہمیں تھوڑا انتظار کرنا ہوگا اور اگر انتظار کرتے کرتے نیا ہاگ سے نکل گی تو جذب سچے اور جوان ہن تو نیا ہمیشہ پار لگتی ہے گھب راؤ نہیں منان عالم بھی آخر کار زیب عالم کے بیٹے تھے ہار ماننے والے کہاں تھے تم تسلی رکھو اللہ بڑا مہربان ہے فون بند کرو تا کہ میں بھی فون بند کروں منان عالم کی اچھی عادت تھی پہلے رائمہ سے کال ڈیس کن اکٹ کرواتا واسق بہت دنوں سے بے چینی محسوس کر رہا تھا رائمہ کا اس کی طرف جکا ہو زیرو تھا وہ یک طرف محبت کا جوگ لیے بیٹھا تھا بابا سن یہ ان سنی کر رہے تھے وہ دو تین دفعہ بابا سے ذکر کر بیٹھا تھا اب آپ نے تائی موقع دیکھ کر رائمہ سے بات کرنا چاہتا تھا اسی سوچ کو لے کر وہ زبردست دیرسنگ کر کے کلون کا سپرے کر کے آخری تچ لیتا گھر سے نون کلا تھا وہ زرطار محل آ دیا جہاں ہر طرف خاموشیوں کا راج تھا اس نے رائمہ کو کال کی رائمہ سٹڈی میں مگن تھی جب اس کو واسک کی کال رسیو ہوئی ہیلو رائمہ میں تم سے ملنا چاہتا ہوں میرے ساتھ لانگ ڈرائیو پر چلوگی واسک تم نے سوچ بھی کیسے لیا کہ میں تمہارے ساتھ کہیں جاؤں گی میں اتنی لبرل بھی نہیں کہ موہ اٹھا کر تمہارے ساتھ چل دوں تو زرطار محل کے لاؤنج میں تو آ سکتی ہوں یا نہیں کچھ دیر فون پر خاموشی رہی پھر وہ لاؤنج میں نمودار ہوئی واسک سوفے پر بیراج مان تھا دس فٹ کے فاصلے پر سپاٹ چہرہ لیے کھڑی تھی محبت کی بات یوں اس طرح کے سٹل ماحول میں نہیں ہوتی ہے رائی تو مجھے انٹریکٹ کرتی ہے جیسے میں کوئی غیر ہوں واسک سوچ میں پڑ گیا کہ یہ واسک یقینہ آپ کچھ غلط کہنا چاہتے ہوں گے اچھی اور صحیح بات کہنے کے لیے لب گویائی پر اثر نہیں پڑتا رائی نے دونوں بازو بانتے ہوئے بڑے وسوخ سے کہا واقعے یہ واسک رائی میں پڑھنے سے گریز کرتے ہوئے جانے لگا اور لہزہ بھر رکھ تھی صبح ہی صبح ترو تازہ سی جومر گلاس وال کے پار لون میں کھلے تازہ پھولوں کی بہار دیکھ رہی تھی بیلوں پر جومتے پتے ہلکی دوب میں چمکتے اور ہلکی ہوا سے جومتے اچھے لگ رہے تھے جیسے کہ تاج خالہ کی زیادتیاں ان کا بھرا انداز جیسے ہم لوگ ان کے بیٹوں کی بیویاں نہیں نوکرانی ہوں اور اس پر متضاد یہ کہ رائمہ ہمارے بھائی کی دلہن بننے کے خواب دیکھے تو بھلا کی امیت تاج خالہ کی جوتیاں گھسا دند بیٹی کے رشتے کے لئے جومن نہود بھرے انداز میں سوچ رہی تھی اور کبیر آج بڑا بے ایمان ہو رہا تھا دل کو بڑا منایا کہ چل کبیر آفس چل مگر ظالم مانا ہی نہیں گرے اور میرون سوٹ میں ملبوس بالوں کی آبشار کمر پر گرائے دور بیٹھی جومر جیسے کبیر سے دامن بچا رہی ہو کبیر سب جانتا تھا کہ یکی جب کبیر نے اس کے کندے پر اپنا ہاتھ رکھ دیا وہ گری طرح سے چونک کی کبیر شاہ کی بے تکلفی اس وقت اس کی طبیعت پر گرنگ گزری وہ زرہ سیدھی وہ کر بیٹھ گئی دن کے دس بجے کا وقت تھا کبیر تم آفس نہیں گئے وہ سنجیدگی سے بولی مچلتہ دکھائی دیا اس نے انٹر کام پر کک کو ناشتہ آرڈر کیا پر آٹھے کباب بوائل انڈے جیم سلاس گرین ٹی لی پٹنٹی جوس وغیرہ کک ٹرالی میں سجائے جومر اور کبیر کے بیڈرون کی طر فی جا رہا تھا جب تاج نے کک سے استفصار شروع کیا کہ یہ اس گھر کے اصولوں کے خلاف ہے ناشتہ ٹیبل پر لگواؤ یسمیم کہتے وہ ٹرالی گھمہ کر ٹیبل کے قریب آیا اور خود ان کے کمرے پر کھڑا نوک کر رہا تھا کبیر کی اجازت ملنے پر اندر داخل ہوا بڑی بیگم صاحبہ کہتی ہیں یہ اس دھر کا اصول نہیں ناشتہ ٹیبل پر ہی لگے گا کبیر شاہ کو ذرا اپنی تورین کا احساس ہوا اوکے تم جاؤ جومر مانی خیز انداز میں کبیر کو دیکھ نے لگی اس کی انکھوں میں کیا تھا وہ سمجھ کر بولا چلو آؤ ناشتہ کرتے ہیں اور اس وقت وہ بھی کسی فضول بحث میں پڑھنا نہیں چاہتی تھی اس لیے اس کے ساتھ کھانے کی ٹیبل پر آگی کبیر کا اندر سے موڈ آف ہو چکا تھا لیکن جومر کے سامنے پوز کرنا ضروری تھا کیا لوگی جوابہ جومر خاموش رہی تو اس نے ایک گولڈن براؤن پراتھا اور کباب پلیٹ میں رکھ کر جومر کی طرف بڑھا دئیے اس نے بنا کچھ کہے پلیٹ کبیر کے ہاتھ سے لے لی تے اجا گئیں کبیر شاہ بیوی کے ناز نخر اٹھا رہا تھا تمہیں پتہ چل گیا ہوگا میں نے کیا کہا تھا مام ڈائنگ ٹیبل بھی ہمارے گھر کا ایک حصہ ہے اور ہمارا بیڈروم بھی گھر کا ایک حصہ ہے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا don't worry وہ نوالہ بنا کر جومر کے ہنٹوں تک لے گیا کوئی اور وقت ہوتا تو وہ نوالے کے ساتھ کبیر کی انگلیاں بھی چبا لیتی لیکن موقع کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے اس نے یوں لبوار کیے جیسے کبیر روزانہ باقائد گی سے اسے کھانا کھلاتا ہو تاج جو کہ رائمہ کی وجہ سے افسید تھی مزید گولہ بارور سمیٹی وہاں سے ٹل گئی واسط کے فون پر تقاضی بڑھتے جا رہے تھے رائمہ پھر سے جومر کے پاس تھی ادھر ادھر کی باتوں میں وقت گزار نے لگی رائمہ خالہ کو پتا ہے کہ تم منان کو چاہتی ہو جی میں نے ماما کو بتا دیا تھا لیکن میری زندگی کی ایک اٹل حقیقت میرے سامنے کھڑی ہے میں بہت پریشان ہوں میں نے ماما سے بھی بات کی تھی لیکن کوئی نتیجہ نہیں ہوا رائمہ کے انسو بھل بھل کرتے اس کے رخصاروں کو بھگو گئے کیسی اٹل حقیقت جومر نے رائمہ کا روتہ چہرہ دیکھا یہ راز ہے جو میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں آپ وعدہ کریں کسی کو کچھ نہیں بتائیں گی ایک کمزور ترین لمحہ آیا اور اس نے تلخ حقیقت جومر کے گوش گزار دی جومر تو حیران واو پریشان رہ گئی رائمہ اس کی گوڑ میں سر رکھے بہت رو رہی تھی جومر چند لمحوں بعد اس کے بال سرلانے لگی رائمہ پلیز رو نہیں وہ اتنا ہی کہ سکی رائمہ نے بیوکوفی کی حد کر دی جس کی بھاوی بن تھا اسی کے سامنے اپنا راز فاش کر دیا یہ اس کا سراسر بچپن تھا جومر کے لئے یہ بڑا عذاب اور بوجھ تھی وہ کیسے اپن یہ بھائی کے ساتھ دھوکہ کرتی سب کچھ جانتے جومر ریسٹورانٹ میں بک کر آوئی ہوئی اپنی سیٹ پر جا بیٹھی تھوڑی دیر میں واسق بھی آگیا براؤن کلر کے گلاس ستار کر ٹیبل پر رکھتے ہوئے این یہ جومر کے سامنے بیٹھ گیا لائٹ گرین اور آف وائٹ کے انتزاج کا لباس پہنے انچہ جوڑا اس کی لمبی گردن کو نمائیں کر رہا تھا وہ بلہ شباہ ایک حسین لڑکی تھی آپ کو میرا یہاں آنا آپ سے ملاقات کرنا کچھ حجیب تو لگ رہا ہوگا جومر نے باق شروع کی تو واسق بولا میرے بھائی کے قتل کا ذمہ دار آپ کا خاندان ہے اور میرے بھائی کے خون بہا میں آپ میرے تیازاد سے نکاح کر کے آئی ہیں مجھے آپ سے یا آپ کی بات سرطیب ہے ہر بھی مطلب نہیں لیکن یہاں بات رائیمہ کی تھی رائیمہ میری محبت ہے میرا ہے اور اس بات کے پیچھے بھی آپ بھائی منان کا گھناؤنا رویہ شامل ہے جو آپ میرے سامنے آ کر بیٹھی ہیں واسق نہایت تلخی سے بول رہا تھا واسق صاحب جو کچھ آپ نے کہا ہے ان سب بات کی قیمت چکانا بہت مشکل بھی ہو سکتا ہے ایسا انگلیوں نے حرکت کی تو دلاویز نے کہا کہ وہ تاج خالہ کے ساتھ گھر پر لنج کر رہی ہے کبیر کا تن مند سلب اٹھا تھا مگر وہ بد سطور میٹنگ میں مصروف رہا ایسا کیا کہنے والی ہیں آپ واسق بیزاری سے بولا تو سنو واسق مراد رائمہ چچا پر نہایت ناقابل معافی حرکت تھی جس کا ثبوت آج تلخ حقیقت بن کے کھڑا تھا واسق کو یقین نہیں آ رہا تھا وہ کرب ناک دکھ سے گزر رہا تھا وہ اپنی ہی بہن کا متمنی بن بیٹھا تھا اس درد ناک دکھ نے اسے دو کوڑی کا کر دی وہ اپنی نظروں میں آپ گر گیا تھا واسق مجھے تمہیں حقیقت بتانا تھی اور بس اب میں جان چاہوں گی جومر میں اس بات کی حقیقت گا اور اگر اس کی کوئی حقیقت نہ ہوئی تو تم کبیر شاہ سے تلاق لے کر مجھ سے نکاح کرو گی جومر کا دماغ گیا واسق مراد کے الفاظ سنتا کبیر شاہ دھیرے سے قریب سے بزرا تھا جومر کے چہرے کی ہوائیاں مل گئی تھی اسے زمین پیروں تلے سے نکلتی محسوس ہوئی تھی لمحوں میں اسے اپنا وزن ایک تنکے کی مانند محسوس ہوا تھا وہ لہو کے گھنٹ بھرتی بڑھا تم کہاں گئی تھی لہجے کو نارمل رکھا گیا تھا جومر کو کافی مشکل ہو رہی تھی یہاں شہر میں کوئی سہلی بھی نہیں تھی اور ادھر شاپنگ کا کہتی تو ہاتھ میں کوئی شاپنگ بیگ بھی نہیں تھا بس یوں ہی آؤٹنگ کا دل ہو رہا تھا وہ باہر گئی تھی وہ بدوقت بولی کہاں کہاں باہر گئی تھی لوگ تو بوئی فرنگ یا شوہر کے ساتھ باہر جاتے ہیں تم کس کے ساتھ گئی تھی کبیر شاہ کا زخمی لہجہ جومر پر رہیان ہو گیا تھا تمہیں مجھ پر اعتبار نہیں جومر کو اپنا ہی لہجہ تھا اس نے جیسے اس کے وجود کو اورش پر بیٹھا کر فرش پر پتخ دیا تھا جومر ایک منٹ میں فیصلہ کر گئی مجھے کسی صورت بھی تمہارے ساتھ نہیں رہنا وہ چیخ اٹھی تھی اور اگلے ہی لمحے کبیر شاہ کے تابر توڑ تھپڑوں نے اسے جسمانی تکلیف میں مقتلع کر دیا وہ اپنی تذہیق پر اور کبیر شاہ کے لگائے گھٹیا الزامات پر بلبلہ اٹھی تم اس قابل بھی نہیں ہو کے تمہیں گھرے لو عورت بنا کر رکھا جائے میری نظروں کے سامنے سے دفعہ ہو جاؤ کبیر شاہ میری بات سنو کبھی کبھی کانوں سے سنی بات بھی سچ نہیں ہوتی وہ چیخ چیخ کر بولی تھی ابھی کہ ابھی یہاں سے دفعہ ہو جاؤ مجھ ہے ایک لمحے کے لیے بھی تم برداشت نہیں چلی جاؤ یہاں سے کبیر شاہ زور سے چیخہ روتی بلکتی جومر کے اوسان خطہ تھے پہلے اتنی محبت اتنے نے میری روح کو اپنے لفظوں سے چلنی کیا ہے میں کبھی نہیں بھول سکتی کبھی بھی نہیں وہ کبیر کے تمانچوں سے سرخ چہرہ لیے باہر لون کی طرف بھاگ گئی تھی منان تم کہاں ہو فون پر اس کی روتی آواز سن کر منان پریشان ہوا جومر تم ٹھیک تو ہو منان تم زرطار محل کے باہر آؤ جلدی آؤ منان آفس چھوڑ چھاڑ جومر کے کہنے کے مطابق زرطار محل کے باہر آکر اسے فون کرنے لگا وہ خالی ہاتھ آئی تھی اور خالی ہاتھ چلی گئی زیب آلم اور میران نے اسے منان کے ساتھ آتے دیکھا جومر کا چہرہ ظلم کا مون بولتا صبح تھا میران نے اپنی بیٹی کو سینے سے لگایا منان نے ہاتھ کے اشارے سے جذباتی پن سے من کیا جومر کچھ بھی کہنے سننے کی پوزیشن میں نہیں تھی میران اسے بیٹ رون میں لائیں اس پر کمبر اور را کر کمرے سے باہر آئیں جومر کبیر شاہ کاف یہ ری ایکشن کو سے نہیں پا رہی تھی بار بار رونے بولیں ہم مجھے اپنی بیٹی پر آنکھیں بند کر کے اعتبار ہے پلیز مجھے اپنے پاس رکھ لیں مجھ سے کچھ مت پوچھ گا زی بالم نے جومر کو اپنے شفقت سے بھر پور سایا میں سمیٹ لیا تم اپنے باپ کے گھر پر ہو تو مسد شاہ کے گھر سے جس حال میں آئی ہو سب کچھ میرے سامنے ہے تم جب تک چاہو یہاں رہو جومر کو باپ کے سینے سے لگ کر سکون ملا زی بالم نے منان اور میرے کج ومر سے کچھ بھی پوچھنے سے منہ کر دیا تھا ناشتے کی ٹیبل پر کبیر اور جومر تھی کمبل موک تک اور پڑی تھی دلاویز نے بے تکلفی سے کمبل ہٹایا کبیر کی آنکھ کھل گئی وہ اسے دیکھ کر شرمندہ سی ہوئی مما آپ دونوں کو ناشتے پر بل رہی ہیں کبیر شا ٹکر ٹکر اس کی شکل دیکھنے لگا اسے لگا جومر ہے جب تھا میرا خالہ نے اس کی آمد کا بتا دیا تھا اب یہاں مجھے یہ بم پڑنا ہوگا وہ غصے میں اٹھا فرشہ ہو کر ٹیبل پر آیا تمہاری بیوی کہا ہے تاج نے سپارٹ انداز میں پوچھا اپنے والدین کے گھر چلی گئی ہے کبیر لگی لپٹی کے بغیر بولا پوچھ سکتی ہوں کم گئی ہے زد کر رہی تھی کہ مجھے وہ آنسے رخصت کروا کر لاؤ اور ونی بنا کر مت اپنے ساتھ رکھو اسد شاہ مسلحت خاموشی سے اٹھ کر چلے گئے تاج نے بھی زیادہ بات نہ کی اور دل آویز شمشیر کی طرف دیکھتی رہ گئی رائمہ کی راز دار بہنوں جیسی بھاو یہ چلی گئی اس کے دل پر ایک بو جان پڑا کبیر اتنا کبیدہ خاطر تھا کہ جومر کے جانے کا اسے زرب بھی ملال نہ تھا وہ تو دل آویز کو بھی سامنے دیکھ نہیں پا رہا تھا دن پر دن گزرتے چلے گئے جومر نے شہری طرز میں ماں کا گھر سجا دیا تھا آج بھی لون کے لیے ہدایت دیتے دیتے اسے شدید چکر آ گیا نوکرانی نے اسے سہارا نہ دیا ہوتا تو وہ گر جاتی اممہ اور منان اسے کلینک لے گئے آپ کو مبارک ہو آپ کی بیٹی ماں بننے والی ہے کچھ ضروری ہدایات لے کر وہ لوگ جومر کو لے گھر آ گئے اس موقع پر وہ بڑی حساس ہو رہی تھی وہ خاموش سی ہو گئی لیکن میرہ اور زیب آلم نے زرطار محل میں پیغام دے دیا اور وہاں سے کوئی بھی جواب ندارد تھا تھوڑے دن بعد دلاویز آرے جومر کے لئے پھولوں کا مہتہ گلدست دالائی تھی بہت خوش تھی بھائی میں تو تم دونوں کا شکر گزار مجھے تم دونوں نے تایا بن کی خوش خبری دی ہے شمشیر لہک لہک کر کہہ رہا تھا جومر تم گھر چھوڑ کر کیوں آئیں دلاویز نے موقع ملتے ہی پوچھ لیا یہ میرا اور کبیر کا معاملہ ہے ہمارے بیچ کوئی نہ آئے جومر نے صاف گوئی سے کہہ دیا کبیر شاہ یوکے چلا گیا ہے جومر کے لئے یہ پریشان کن خبر تھی وہ اس کا بچہ پیدا کرنے جا رہی تھی سے مسکراتے ہوئے ایک ساتھ دونوں کو سینے سے لگایا اسد شاہ کو جومر کا اپنے والدین کے گھر چلے جانا اور کبیر کا یوکے چلے جانا بہت غلط لگ رہا تھا انہوں نے سوچا انہیں زیب عالم کے گھر جانا چاہیے اگر وہ بیٹے سے پوچھتے تو وہ بھی کوئی سر پیر نہ پکڑاتا آخر کار سوچ بیچار کر تاج سے بات کی میرے خیال میں ہمیں اپنی بہو کو مبارک بات دینا چاہیے تاج کے انداز عام سے تھے جی بلکل جانا چاہیے تاج کے انداز میں اس کی اپنی ذات سے جڑے مطلب مطالب تھے اس لیے سیدھے سبھاؤ جواب دیا دونوں کے درمیان کیا تنازو ہوا ہے کچھ سمجھ نہیں آرہا میرا خیال ہے کہ ہمیں جومر سے پوچھ نہ چاہیے جی آپ درست کہ رہے ہیں اسد شاہ نے چنک کر تاج کی طرف دیکھا اس کی فرما برداری دیکھ کر ماتھا تھنک رہا تھا زیب آلم اور میرا نے بہت اچھے سے ان کا استقبال کی آرائیمہ بھی آئی تھی بہت خوش تھی منان کا پاؤں بھی زمین پر نہیں لگ رہا تھا جومر کو تاج نے سینے سے یوں لگایا جیسے پھولوں پر رکھتی ہو میرا بہت خوشی اور گرم جوشی سے ملی جب کہ تاج کا رویہ تھوڑا سا سر تھا وہ زیادہ کھل کر میران سے مل نہ سکیں جومر نے دیکھا اممہ اور خالہ آپس میں بہت مماثلت رکھتی تھی بس اممہ بہت فیشنیبل نہیں تھی اور تاج خالہ تو فیشن شو کی میمبر نظر آتی تھی زی ہم تھوڑا وقت گزرنے دیں اس عمل میں بچے ذرا جذباتی ہوتے ہیں ہماری جلدبازی سے کچھ غلط نہ ہو جائے زی بالم گھمبیر انداز میں بولتے رہے اور تاج ان کے لبوں سے نکلتا ایک ایک لفظہ تبرخ کی توے را سنتی رہی زی بالم آج بھی اس کے دل کے اممہ بابا سے کہو تو صحیح وہ میرا رشتہ مانگیں مانگیں ضرور مانگیں گے رشتہ ابھی انتظار کرو جمر اور کبیر بھائی کی صلاح تو ہو جائے ہاں یہ بھی بہت ضروری ہے تمہیں کا وہی وجہ معلوم ہے کہ دونوں کیوں بچڑے ہوئے ہیں نہیں یہی تو پروگلم ہے گھر میں ہم سب میں سے کسی کو کچھ نہیں پتا تم اندر چلی جاؤ کوئی محسوس نہ کر لے کہ ہم دونوں خوش گپ پیو میں مصروف ہی منان بڑے روایہ تھی زہن کا مالک تھا رائمہ نہ چاہتے ہوئے بھی سب کے درمیان آگئی اصد شاہ مٹھائی کے ٹوکرل آئے اور کا لاکھوں کا چیک بہو کے ہاتھ پر رکھ کر چلے گئے جھومر آج کل صرف خود پر توجہ دے رہی تھی اس کو کسی کی پرو آ نہیں تھی کبیر کی بہن کا گھروندہ بنانے نکلی تھی اپنا گھر ایک لہر کی نظر ہو گیا جھومر بیٹا تم خود ہی کبیر سے رابطہ کر لیتی میرہ نے اسے سیب چیل کر دیتے ہوئے کہا اممہ نون گھنہ اگر ایک بھی فیصد کچھ کچھ مائنس پلس کر کے نکلتا ہوتا تو میں کبیر شاہ سے فون پر بات کر لیتی لیکن اممہ اس نے کچھ بچایا ہی نہیں اور اگر میں خود سے ایک لفظ بھی زبان سے نکالو تو بہت بڑی گناہ گار ہو جاؤ دی اور یہ بھی گارنٹی نہیں کہ میری ذات کی بے گناہی ثابت بھی ہوتی ہے یا نہیں سب کچھ اللہ پر چھوڑ دیں پریشان مت ہوا کریں میرا معاملے کی نزاکت کو سمجھ جائے بہت کہا لیکن وہ پاکستان نہ آیا اسے انتز ار تھا کہ جومر کا ایسا فون آئے کہ وہ میری منت کرے لیکن جومر ایسا سوچ بھی نہیں سکتی تھی کبیر شاہ تنہا وہاں کی خاک تھا آج کل جومر بے ترہی یاد آ رہی تھی اسے کبھی کبھی پچتاوہ ہوتا وہ جومر کی زبانی سن تو لیتا کہ وہ واسق سے ملنے کیوں گئی تھی اسے بعد سبا میں جومر ہنستی ہوئی نظر آتی کبھی سرد شاموں میں وہ اسے اپنے جلوے دکھاتی وہ اگر کبھی فون کرتا تو کٹ دیتی تھی اور وہ واسق سے ملتی ہنگی را اور خالہ ماموں کی جان تھا جومر کو جہان کبیر کی یاد آنے لگتی احمد بانہ اٹھا کر اس کی طرف ہمکنے لگتا کبیر شاہ کی ویڈیو کال آتی تو کمر میں وہ اپنی شکل نہ دکھاتی اس کے بیٹے کے ہاتھ فون دیتی وہ بون کام کی آوازیں نکالتا اور دوسری طرف کبیر شاہ واری صدق جاتا بابا کی جان ہے میرا گولو مٹولو کتنا پیارا بیبی ہے وغیرہ وغیرہ کبیر شاہ اپنے بیٹے سے پیار تو کرتا تھا اس کے وجود کو تسلیم تو کرتا ہے ورنہ اس جیسا شخص مجھ پر کوئی گھٹیا الزام لگا دیتا تو مکیا کرتی وہ اندر ہی اندر دکھی ہوتی وقت کی لگامی کون پکڑ سکا ہے وقت سرکنے لگا کبیر شاہ کو گئے ساڑھے چار سال ہو گئے تھے اور اس کا بیٹا ساڑھے تین سال کا ہو گیا تھا اب تو کبیر شاہ سے وہ باتیں کرتا بابا آپ کا بیٹا ہوں ممہ کا بیٹا ہوں آپ یہ کبھائیں گے آپ سے ملنا ہے کبیر شاہ فون پر اپنے بیٹے سے گھنٹوں باتیں کیا کرتا بس ایسی ہی لگی بین جی زندگی گزر رہی تھی جومر کبھی بھی کبیر شاہ کے ہاتھوں اپنی تزلیل بھول نہ تھی دو مب کافی کے بنائے ایک مگ اس کے سامنے رکھا اور ایک خود کے سامنے واسق ادھر دیکھنے لگا کبیر نے سمجھتے ہوئے کلیر کیا کہ میں اکیلا رہتا ہوں فیملی ساتھ نہیں ہے واسق کو یاد آیا جومر اچھی خاصی بیوٹی فل لڑکی تھی کیوں فیملی شاہ کے لہجے میں کرواہ گھل گئی وہ تلخ سا ہو گیا تھا واسق نے کچھ سمجھ نے کی کوشش کی کچھ تو تھا جو کبیر شاہ سارے چار سال تک یہ بات بھلانا سکا تھا مجھے رائمہ اچھی لگنے لگی تھی وہ آہستہ آہستہ بولنے لگا میں نے رائمہ کو پرپوز کیا تھا من واسق مراد نے واسق جذباتی ہو گیا وہ کھل کر رو دیا میں نے کبیر اپنی سری بہن کو پروپوز کر دیا اظہار محبت کرنے لگا وہ مجھ میں انٹرسٹڈ نہیں تھی اس نے تاج تائی کو بتا دیا تاج تائی جو میرے باپ کی زیادتی کا نشانہ بنی تھی انہوں نے رائمہ کو سچ بھد علیف دیا ظاہر ہے کہ رائمہ اتنا بڑا راز کیسے سینے میں دفن رکھتی اور میرا روز بروز اس پر شادی کرنے کا دباؤ پڑھنے لگا بابا سے بات کی انہوں نے کوئی جواب نہ دیا رائمہ نے دل کا راز جمر بھاوی کو بھی بتا دال یا اور جمر نے اس کا مجھ سے پیچھا چھڑانے کے لیے یہ گہرا راز مجھے بتایا اسی لئے کہ آئندہ زندگی میں بھی کوئی ایسا وقت آجاتا ہے کبھی بھی دوبارہ اس طرح کی نویت ہو جائے میں نے اسی دن گھر چھوڑ دیا تھا میم یہ یہاں آکر بس گیا اکیلا ہوں اور اپنے باپ کی کرتو کی مجھ سے بات کرنے کی کوشش نہیں کی کیونکہ اسے میرے سامنے کلیر ہونے کے لئے راز فاش کرنا پڑتا تھا کبیر شاہ تو شرمندگی سے زمین میں گھل گیا تھا بہت دن تک وہ بہت زیادہ ڈسٹرب رہا جومر بہت دنوں سے کبیر کا فون نہیں آیا جی ہوئی تھی تو کچن میں آ گئی آج سارے چار سال ہو گئے تھے وہ کافی پین چھوڑ گئی تھی کافی کے مک کے ساتھ جوڑی بڑی تلخ یادیں تھیں جو خواہ مخوا رنجیدہ کرتی تھی اس نے چولے پر چائے چگھائی اور سینوچ اور پیزا گرم کیا سب چیز اٹرے میں رکھی جب مری تو کسی اہنی دیوار سے جیسے اسے ٹکڑ ہوگی کبیر شاہ رنر سوٹ میں اس کے مقابل کھڑا تھا جھومر کی چیخ نکل گئی وہ ایک دم ڈر گئی تھی اور اب شرمندہ سی حیران سی کھڑی اسے ٹکر ٹکر دیکھ پیدا ہوا کبیر شاہ تم نے ملنے کے لئے کچھ اور جو میں تمہاری راہوں میں پھول بچاؤں جھومر قدر اعتماد سے بولی تم نے مجھے حقیقت کیوں نہیں بتائی تھی جھومر نے چنک کر اسے دیکھا کچھ حقیقتیں ہم زندہ درگور ہی کر دیں تو اچھا ہوتا ہے کچھ کہنے کے قاف ابل ہی نہیں ہوتی وہ اور تم اتنے اعتماد سے مجھ سے ملنے چلے آئے پاگل ہو گئے ہو کیا تم نے سوچ بھی کیسے لیا کہ میں تم سے ملوں گی ہاں میں وہ وقت وہ گڑیاں کبھی چاہ کر بھی بھلا نہیں سکتی میری تظلیل میں تم نے کیا کسر چھوڑی تھی تم کیا سمجھتے ہو تم دو حرف کہو گے اور میں بچہ اٹھا کر تمہارے ساتھ چل پڑوں گی آگی نے آج تمہاری آنکھیں کھول دی اور تم میرے پاس چلے آئے جھومر کا حق تھا کہ وطرختی ہوئی بولتی کبیر سب کچھ خاموشی سے سن رہا تھا اسے سب کچھ خاموش سے ہی سن نوجونی میں یونیورسٹی کے دور میں تم سے چہلیں کیا کر لیں تم نے میری زندگی عذاب بنا دی جا سکتے ہو تم وہ ہے باہر کا راستہ چند کوریوں کے عوض مرد جیتنے والی کے پاس کیا لینے آئے ہو کبیر شاہ جومر میں تاہیات ماں باپ کی دیلیز پر بیٹھے رہنے کا دم ہے جومر اپنے دل کے خلف شاری نکال چکی تو کبیر بولنے لگا جومر میں نے بہت غلطیاں کی جو مجھے نہیں کرنی چاہیے تھی میں نہیں کہتا کہ تم مجھ پر اعتبار کرو مجھے ایک موقع تو اور دے دو یونیورسٹی کے دور سے تم نے مجھے اپنا اثیر کیا ہے آج بھی یہ دل تمہارے سہر کا اثیر ہے دل میں دھڑکن ہے اور دھڑکن مٹے میم ہو چاہو تو جانک سکتی ہو پلیز دھڑکن اس سے پہلے ہی کوئی اور بڑی زندگیاں رل جائیں گی یعنی کہ میں اوکے سمجھو جو تم مان گئی اتنے میں منان نے احمد شاہ کو کمرے میں بھیج دیا ہو ایک منٹ سے پہلے اپنے بابا کو پہچان گیا میرے بابا میرے بابا کرتا کبیر کی گود میں چل گیا کبیر نے چٹا چٹ احمد پر بوسوں کی بچار کر دی جو منم آنکھوں سے کھڑی باب بیٹے کو دیکھنے لگی تاج کبیر کو اپنے سامنے پا کر گیررادی طور پر رابدیدہ ہو گئی آخر کار کبیر اس کی اولاد ہے اور انسان کا سرمایہ اس کی اولاد ہی ہوتی ہے اور جو جذبہ ماں اور بیٹے کے ماں بین اللہ نے دیا ہے اس کا کوئی سانی نہیں تاج نے کبیر کو سینے سے لگایا وہ بہت روئے ممہ پلیز مت روئے میں آپ کے پاس آ دیا ہوں کبیر مغموم ہوتے ہوئے بولا کبیر چار سال ہم نے تمہارے بغیر کیسے گزارے ہیں بیٹا تم سوچ نہیں تم تو جومر سے محبت کرنے لگے تھے پھر اس کو چھوڑ کر کیوں چلے گئے تاج نے بڑی نرمی سے پوچھا جومر آپ کو پسند جو نہیں تھی کبیر نے لاد سے کہا بنو مت تم اور ہمارے لے جومر کو چھوڑ دو ہم مانگی نہیں سکتے وجہ کچھ اور ہو سکتی ہے نہیں بس صرف اب میں آپ کا بیٹا بن کر رہن گا کیا مطلب ہے جومر کو نہیں لاؤ گے تاج نے حیران ہو کر پوچھا آپ چاہیں گی تو پھر آئے گی ورنہ نہیں کبیر نے ہوا میں تیر چلایا شاید کارگر ہو جائے کبیر ہم جومر کو لے کر خوش نہیں ہو سب سے پہلے مجھے بیٹے سے ہی مل کر آ رہا ہوں وہ نروح ہے انداز میں بولا تب ہی ہم کہیں کہ تم چونکے کیوں نہیں کبیر ساڑھے چین روح کو قرار آیا ہے ہماری آنکھوں نے اپنے بیٹے کو دیکھا ہے جدائی تکلیف دہ ہوتی ہے اور ہم نے یہ تکلیف صحیح ہے تاج کی آنکھیں آنسوں سے بھرنے لگی اولاد کی جدائی سہا کر وہ قدر نرم ہو گئی تھی کیونکہ اولاد اپنی تھی اور میں کسی اور کی اولاد تھی جسے سالہ سال والدین کی شفقت سے پرے رکھا لیکن مل تمہ ہوتی ہے تاج اور میران کی من چکے چکے میران سے ملتی رہتی میران کو کبھی اکیلے ہونے کا احساس نہیں ہونے دیتی تھی جب تاج کی بے وجہ زد تھی اور کچھ نہیں کبیر شاہ نے جومر اور اپنے بیٹے کے لئے تیاریاں شروع کر دی اصد شاہ کا پاؤں زمین پر نہ ٹکٹا تھا گھر میں ایک رونق کا سمن تھا زرطار محل میں سنجیدگی کا بنا حالہ ٹوجنے لگا اور رونق کو نیرہ بنانی شروع کر دی ننہ رسم اور شائنہ کبیر کو بہت پیارے لگے شمشیر اور دلاویز کے بچے بہت بی ارے تھے اور ان کی معصوم باتیں کبیر کی تو خوشی کا ٹھکانہ نہیں تھا سب اس لئے بھی خوش تھے کہ تاج نے اپنے رویے میں تھوڑی نرمی پیدا کی تھی خوشیاں بزرگوں کے اچھے رویے کی مرہون منت ہوتی ہیں اگر بڑے اپن یہ رویے میں لچک پیدا کریں تو گھر امن اور خوشی وں حقیقت کے باوجود کی کبیر نے تمانچو نون غنہ اور تھکروں سے اسے بیحال کر دیا تھا اس کی ایک بات نہ سنی تھی سارے چار سال اس سے نفرت کرتے گزار کر آیا تھا آج وہ کہتا تھا کہ جومر تم میرے لئے تھنڈی چاہوں جیسا شجر ہو میں کتنی مومجیم یسی ثابت ہوئی ہوں کبیر کی محبت میں پگھلنے لگی ہوں عورت کی حقیقت اتنی آسان ہے بس چند لفظوں کی متلاشی ہوتی ہے تین فکروں میں زندگی بھر کے لئے باندی بن جاتی ہے مرد کی بے وفائی کا جواب سندھار کر کے ادا کرتی ہے اس تلخ سی حقیقت پر اس کی اکھوں میں آسو آگئے جومر نے اپنے جذبات پر کنٹرول کیا یا جومر کو دیکھ کر محبود سا رہ گیا لیکن جومر مگن سی نظر آئی اینکرانس کا جومر کی آنکھوں کے کونے سا فکر رہی تھی وہ اس کے جذبات سمجھ سکتی تاج نے جومر کو تیمتی سی گفٹ کیے اس کا مات چومہ تو جومر کو اپنے جذبات کو کنٹرول کرنے مشکل ہونے لگے اس کے اندر عجیب مدوجزر سی کیفیت چل رہی تھی کبھی رے کی بے فکر مسکراہت بھی رک گئی جومر بہت افسردہ تھی وہ سمجھ سکتا تھا ایک غلط فہمی نے ان دونوں کے قیمتی پانچ سال زائع کیے تھے کبیر کی جلد بازی اور اس کی جذباتی عادت نے اسے کتنا نقصان پہنچ جایا تھا بس نہیں چل رہا تھا کے لیے اپنے ہاتھ واقعے کھڑے تھے رائمہ دلاویس کبیر اور ننہ منے ارسم شائنہ چھوٹے چھوٹے فرشتے اس کے گرد کھڑے تھے جومر سوچنے لگی کہ کبھی بھی ان ننہ منے کو فرشتوں کو ٹوجنے بکھرنے نہیں دے گی آج وہ جس مقام پر کھڑی تھی اور جس قدر اپنی ذات سے لڑ رہی تھی اس قدر تنہ اور اکلا اپنے بچوں کو کبھی نہیں ہونے دے گی نہ تو انا کے بھنک چلنے گی اور نہ ہی ابانے والی نسل کو انا جینا تھا بس اس کے ذہن میں ایسی ہی باتیں تھیں جھولت مہتی رسمی سب نہ جانے کہاں رہ گئی تھی یاد تھا تو بس آنے والا کل یاد تھا تاج کو جمر اور کبیر کی جدائی کا احساس تھا لیکن دل میں ایک خانس تھا کہ بھلا وجر کیا تھی جس سے تاج لا علم تھی چلیں مما اندر چلتے ہیں دلاویز رسمی شروع کرو شمشیر پرجوش ہو کر بولا تاج نے سب کو اندر چلنے کو کہا اور جمر کو سب رسمی عجیب اور بے وقت محسوس ہو رہی تھی لیکن نون یہ سب ہونا تھا اس لیے اسے کمپرو ماز کرنا ہی تھا اس کی انکھوں کی اداسی اس کی ٹھیکی مسکراہت کبیر کی روح کو اندر تک زخمی کر رہی تھی جمر کی اولین خواہش تھی رخصتی کی لیکن آج اس موقع پر جیسے وہ یہ موجود نہیں تھی کبیر شاہ نے جمر کو کھرکھ لائی دونوں کو آئینہ دکھایا گیا شمشیر نے جمر کا گھٹنا پکڑا تو وہ سمٹ کر بیٹھ گی ارے بھاوی وہ میری گھٹنا پکڑائی کی رسم کرو اچھا گھٹنا پکڑائی کے کتنے چارجز ہیں جمر بولی چارجز تو کافی ہیں کیونکہ رسم کو ہوتے ہوئے پانچ سال لیٹ ہوگی ہے تو آپ دیکھ لیں شمشیر روٹھی روٹھی نگاہوں سے جمر کو دیکھ نے لگا جمر نے ہنستے ہوئے پچاس ہزار کا لفافہ شمشیر کو پکڑیا دلاویز گھر آتی جاتی رہتی تھی اس لیے اور جمر کی ہمشکل ہونے کی وجہ سے احمد اس کے ساتھ اٹیچ ہو گیا تھا وہ بچوں کو لے کر بیبی بیڈرون میں آگئی آج ہم اکٹھے سوئیں گے ایک بیڈرون میں تینوں بچوں نے یک مشت کہا دلاویز مسکر آئی تینوں کے لیے نائٹ ڈریس نکالے وہ بچوں کے ساتھ بیزی ہو گئی پانچ سال بعد وہ دوبارہ اپنے کمرے میں آئی سب کچھ جوں کا تم تھا ایک چیز کی بھی ردو بدل نہیں ہے وہ تھی لیکن آج گلاب کے تازہ پھولوں سے اس کے کمرے کو آراستہ کیا گیا تھا پھولوں کی مسہور کن خوشبو نے ذہن پر اچھا اثر جالا وہ بیٹ پر یوں بیٹھی جیسے بہت میلوں کی مسافت تے کر کے آئی ہو کبیر نے اسے بے دار تیمتی گفت دیا جو اس نے ہلکی مسکراہت سمیت قبول کیا جھومر مجھے وہ پہلے والی جھومر چاہیے پلیز اتنی پرائی کیوں لگ رہی ہو جھومر کچھ دیر بعد بولی ہاں کبیر شاہ ایک میں ہوں جو کب سے تمہاری ہوں لیکن مجھ ہے لگتا ہے میں ایک اور بھی ہوں جو صرف میں خود کے ساتھ ہوں اپنی ذات کے خور میں بند کبیر نے جھومر کے آگے ہاتھ جوڑ دیئے میں تمہارا گناہ گار ہوں مجھے معاف کر دو تم بہت پیاری بہت معصوم ہوں میں نے بہت سین یہ غلطیاں کی ہیں میں ہر غلطی کی تلافی کروں گا کبیر شاہ میں پہلے بھی تمہاری تھی آج بھی تمہاری ہوں میری زندگی منزل تم تھے تم ہی وہ مجھے کچھ نہیں چاہیے محبت تو خود بخود ہو جاتی ہے وہ کھوئے کھوئے انداز میں بولی کبیر بے حد نادم تھا فرت جذبات سے جھومر کو سینے سے لگا لیا وہ کچھ بھی کہنا نہیں چاہتا گزرتے وقت کے ساتھ اسے اعتماد دینا چاہتا تھا دل کی دھڑکنوں کی مالک تو وہ علیدہ سے جو خود تھی اس خودی کو بھی اپنا بنانا تھا اسے اس کی رنگین ہو گئے تھے زرتار محل میں خوشیاں ہی خوشیاں ہوتری ہوئیں تھی ایسے میں ایک شام میران اور زیب آلم شگن کی مٹھائی کے ٹوکروں سمیت زرتار محل کو رونق بخش نیا گئے تاج نے انہیں سر ماتھے پر بٹھایا آخر کار وہ تھی تو تاج ہی آنے کہا بھا تاج سب کا مون میٹھا کرا وائیں یہ تو خوشی کی بات ہے رشتے مزید گہرے رشتوں کے بندن میں بند رہے تھے جس کا سیراج عمر کو کسر جاتا تھا تاج ہمیشہ رائیمہ کو دیکھ سلگتی بھی تھی اور بیٹی ہونے کناتے اس کی عزت کے لیے دعا بھی کرتی تھی آج عزت آبرو سے اپنے گھر کی ہونے والی تھی تو یہی تو اس کی سزا بن گئی تھی راتوں کو دبے قدموں اپنی بیٹی کے کمرے کا محاصرہ کرتی اپنی عزت کو لے کر پہروں روتی علف ورد پھر جلاپہ نکالتی کہ نہ مراد میران اس کا مطلب قطعی سمجھ نہیں پا رہی تھی تاج کی آنکھیں انسوں سے لبالب بھری تھی میران ہم بہت گناہ گار ہیں ہم نے تمہارے ساتھ اچھا نہیں کیا ہم اتنے ظالم ہو گئے ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے ہم ہم نے نوارم آئی کے ذریعے تمہاری عمر بھی ہماری بہت ہری اور رائمہ آپ کی بہت بن گئی تاج نے ہاتھ جوڑ کر اس سے معافی مانگی تو میران نے اپنی ہمت مجمع کی اور رالہ ذرفی کا مظاہرہ کیا تاج تم ایسے مت کہو میرے دل میں کبھی بھی تمہارے لیے مل نہیں آیا تھا تم میری مان جائی ہو میری بہن ہو جو مقام سچ کا تھا آج تم اس مقام پر کھڑی ہو بس یہ سمجھ لو کہ سب نصیبوں کے کھیل ہیں جوڑے آسمانوں پر بنتے ہیں یہ ہمارا تمہارا کام نہیں ہے پھر بھی تم ہمیں معاف کر دو ہم نے تمہیں سچے دل سے معاف کر لگا ہے جو مر بے دلاویز کو بتایا رائیما نے تو کبھی بھنک پڑھنے نہیں دی اب کے جو مر بولی منان نے بھنک پڑھنے دی نہیں بلکلم بھی نہیں چلو مٹھائی کھاؤ اور سب کو کھلاو جو مر مسکراتے ہوئے بولی اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگ یہ تو میرے چینل کو سب سکرائب کریں میری ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کریں شکریہ